حدیثِ دل زندگی اور شخصیت کی تعمیر کے لیے رہنما تحریریں جو دل سے لکھی گئیں اور دل والوں کے لیے لکھی گئیں کسی بھی قوم کی ترقی اور دنیا میں اس کے مقام و مرتبے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ افرادِ ملت کی شخصیت کس رخ پر تعمیر ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں دور جدید میں یہ کام کبھی بڑے ازان کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا مزید سانحہ یہ ہوا کہ افراد کی تعمیر کے فطری ادارے یعنی والدین، خاندان اور محلے کے بزرگ، اسادسہ، علماء و صوفیاء اور اہل دانش وغیرہ سماج میں کمزور ہوتے چلے گئے یا جتنے کچھ بھی ہیں ان کی ترجیحات میں یہ کام شامل نہیں یہ وہ احساس ہے جس کے تحت یہ فقیر پچھلے کئی برسوں سے اپنے کمزور قلم کے سہارے یہ کوشش کر رہا ہے کہ افرادِ ملت کی شخصیت کی تعمیر کو موضوع بنا کر لکھا جائے ایمان، اخلاق، صبر، علم، تحقیق، معقولیت، مصبت انداز فکر اور حیاء جیسی اقدار کو افراد کی شخصیت کا اصل حصہ بنایا جائے یہ ایک مشکل اور طویل راستہ ہے مگر مجھے یقین ہے کہ منزل تک پہنچانے کا یہی ایک راستہ ہے چاہے وہ افراد کے لیے جنت کی منزل ہو یا قوم کے لیے دنیاوی عروج کی منزل ہم دلوں پر دستک دے کر دل کی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس مجموعے کا نام اسی مناسبت سے حدیث دل رکھا گیا ہے یہ نام اقبال کے کلام سے لیا کیا ہے جو درویش بے گلیم تھے یعنی ایک عارف اور درویش ہوتے ہوئے بھی درویش کے ہلیے یعنی گلیم میں نہ تھے حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آقا ابو یحییہ بڑی لکیر کلاس روم میں سناٹہ تاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہیں جو اس لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بوٹ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اسے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبہ نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹوں میں انہوں نے سیکھ لیا تھا انسان کو اللہ تعالی نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے ان سے آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو مضبوط طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسرے شکل میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس عمل میں انسان خود بڑا ہو جاتا ہے دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا خدا کی دنیا میں ترقی کا اصل طریقہ ہے فرد اور قوم دونوں کے لیے دیر پا اور مستقل ترقی کا یہی واحد راستہ ہے باپ خدا اور انسان سردھوا کا ایک چھونکہ میرے وجود سے ٹکرایا سطح زمین پر سورج ڈوبنے میں گرچے بھی کچھ وقت تھا مگر آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ دہتتا ہوا چراغ شام کے ملگجے سائیوں سے قبل از وقت ہی شکست کھا چکا تھا پہاڑوں کی بلندیاں جو دن بھر سر اٹھائے اس چراغ کی عظمت کو سلام کرتی رہیں شام ہوتے ہی کسی جفاکار ملازم کی طرح اسے اس کی روشنی سمیت قبل از وقت ہی نگل چکی تھی شام کے ان گہرے سائیوں نے سردی کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا اس پر یہ سرد ہوا کا جھونکہ بے اختیار میں نے اپنی گرم جیکٹ کو ہاتھوں کے حلقے سے اپنے گرد اور کس لیا اگلے لمحے مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا جو کرچے اپنی بچہ گاڑی پر اچھی طرح ڈھکا ہوا لیٹا تھا مگر اس چھونکے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کی گاڑی کو پوری طرح ڈھام دوں اب میں سرد ہواوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ گیا ٹھنڈ میرے وجود میں سرائط کرنے لگی مگر اسی لمحے ایک دوسرے احساس تپش نے مجھے آن لیا میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جس کی عظمت کو کوئی بلندی اور جس کے نور کو کوئی اندھیرہ نہیں نگل سکتا میری زبان سے بے اختیار نکلا باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے تو خدا کی محبت کیسی ہوگی مسیح کے پیروکاروں کو بہت بڑی غلطی لگی جب انہوں نے خدا کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اسے باپ کہا ماں باپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس محبت اس کرم اور اس محربانی کے سامنے جو خدا اپنے بندوں پر کرتا ہے مگر یہ بندے ان کے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور جو ہے وہ سے دینے کے لیے تیار نہیں محبت کا بدلہ محبت ہے محربانی کا بدلہ شکر گزاری ہے اور خدا کے کرم کا بدلہ خدا کی یاد ہے اہ مگر کتنے لوگ ہیں جو محبت شکر اور یاد الہی کی کیفیات میں جیتے ہیں آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کی نعمت میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے کتنا بلند ہے وہ خدا اور کتنا پست ہے یہ انسان انسان اور بدبو خدا کی اس دنیا میں بدبو بھی ہے اور خوشبو بھی مگر انسانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو خوشبو کو چھوڑ کر بدبو کو اپنے لیے پسند کرے تاہم اس کے باوجود زندگی کے سفر میں بدبو کا جھونکا گھٹر کی نالی کچھرے کا ڈھیر اور دیگر ناپسندیدہ چیزیں راہ میں آ ہی جاتی ہیں یہ نہ ہوں تب بھی جسم سے نکلنے والی میل پسینہ بدبو اور بولو براز وغیرہ سے بچنا ممکن نہیں مگر ہم ان چیزوں کی شکایت نہیں کرتے بلکہ فورا ہر گندگی کو دھوتے اور ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کر لیتے ہیں کامیاب شخصیت کا راز بھی اسی رویے میں پوشیدہ ہے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والے ناخشکوار واقعات کو بدبو کے گندے جھونکے کی طرح نظرانداز کر دینا چاہیے دوسروں کی جانب سے اچھا لے کے بدمزاجی اور بداخلاقی کے گند کو صبر کے پانی سے دھولینا اور تحمل کے پرفیوم سے جھیل لینا چاہیے بہت سے لوگ جواب تو نہیں دیتے مگر شکایت سے بھی خود کو روک نہیں پاتے مگر یہ شکایت کرنا بھی انسان کو ایک منفی نفسیات میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی موقع ملنے پر بدلہ لینے کی خواہش یہ اپنے دل میں ایک گندہ اور بدبودار طالع بنانے کے مترادف ہے اور اسی لئے یہ رویہ آلہ شخصیت کی تعمیر میں ایک رکاوٹ ہے شکایت کرنا اور جواب دینا بظاہر ایک فطری رد عمل ہے مگر در حقیقت یہ جسم کی بدبو کو پرفیوم کے بجائے گندے پسینے سے ختم کرنے کی کوشش ہے اس کے نتیجے میں ہم اس ذہنی سکون سے محروم ہو جاتے ہیں جو صبر و تحمل کے حامل ایک خوشبودار شخص کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے ایک صابر شخص خدا کی رحمت فرشتوں کی مائیت اور جنت کی امید میں جیتا ہے ایسے شخص کی خوشی اور سرشاری کی کیا کہنے مگر ہم اس مستقل ذہنی سکون کے بجائے شکایت اور جوابی اقدام کی سوچ میں جیتے ہیں اور اپنے لئے مستقل ذہنی عذیت اور اخلاقی بدبو کا انتظام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے جاندار کسی فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ نہیں ہوتے جو مشینوں سے وجود میں آئیں بلکہ ہر جاندار اگلی نسل کو اپنے وجود سے جنم دیتا ہے مثلاً درخت اپنے بیچ سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے کھوڑا ایک اور کھوڑے کو کتہ ایک اور کتے کو اور انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے دوسرے جانداروں کے لئے اس عجیب و غریب طریقے میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو آلہ ترین درجے کا شعور رکھنے والے انسانوں کے لئے اس میں ایک غیر معمولی پیغام ہے وہ یہ کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے نسل انسانی کی بقا کے لئے ان کا نعم البدل سامنے آ گیا ہے بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے لیکن درحقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا علمناک پیغام ہے یہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے انہیں اس دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہر بڑا کر اٹھ جانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے تو ان کی اولاد کے آنے کے بعد ان کا جانا بھی تیہ ہو چکا ہے جوانی اور ادھر عمر مالی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے انسان چاہے تو اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں آلہ مقام حاصل کر سکتا ہے مگر اکثر لوگ اس دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایسے میں موت دو دفعہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں کیونکہ بہت جلد موت ایک زلزلے کی صورت نمدار ہو کر ان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی اور ان کے پاس پچتاموں کے سوا کچھ نہیں بچے گا موت کی دستک سن لیجئے قبل اس کے کہ یہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمدار ہو جائے دوسروں کو دیکھنے کا غلط طریقہ مستشرقین ان مغربی اہل علم کو کہا جاتا ہے جو مشرقی معاشروں تہذیب اور زبانوں کا مطالع کرتے ہیں مغربی استعماریت کے عروج کے زمانے میں یہ علم بہت ترقی حاصل کر گیا تھا ان مستشرقین کی ایک بڑی تعداد کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام میں خامیاں تلاش کی جائیں اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت تو پہلے ہی خامیوں سے پاک ہیں اس لیے مستشرقین کی ان متاثبانہ تحقیقات کا جب کبھی علمی جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی غلطیاں بہ آسانی واضح ہو جاتی ہیں ایسے مستشرقین کی اصل غلطی ان کا یہ انداز فکر ہے کہ خامیوں کی تلاش کے لیے تحقیق کا آغاز کیا جائے تاہم یہ انداز فکر صرف ان مستشرقین تک ہی محدود نہیں بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگ اسی طرح سوچتے اور ہمیشہ دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس اصول پر زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کے ہر تعلق میں انسانوں کی خامیاں ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک عام انسان خوبی و خامی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہم اگر انسان کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامیوں کے لحاظ سے رائے قائم کریں گے تو وہ ہمارے نزدیک برا ہو جائے گا اور ہم فطری طور پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے جواب میں وہ بھی ہم سے اچھا معاملہ نہیں کرے گا اور معاشرے میں شر بڑھے گا اس کے برعکس اگر ہم کسی کے حوالے سے اس کی خوبیوں کی بنیاد پر تصور قائم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا اور جواب میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور یوں معاشرے میں محبت خیر اور سکون عام ہو جائے گا لوگوں کی جان مال اور عبرو کو تحفظ ملے گا یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا شکوا کیا جاتا ہے کہ مخلص اور باشغور قیادت کا فقدان ہو چکا ہے اب نہ اقبال جیسے فکری رہنما پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ شاہ ولی اللہ جیسے مذہبی عالم نہ قائد عظم جیسے سیاسی لیڈر کی اب کوئی جگہ ہے اور نہ سرسیت جیسے مسلح کے اٹھنے کا کوئی امکان لیکن یہ نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کے قانون کے قطن خلاف ہے خدا نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے تب سے اس کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت کی ہر چیز کی فراہمی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے انسانی ضروریات ہوا پانی اور خوراپ ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں تاکہ اجتماعی زندگی وجود میں آسکے اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ محنت سرمایہ عقل اور عیم کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں ہماری قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت عالی ترین درجے کے لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر تو موجود ہیں ہم ان کی بات سننے ان کی رہنمائی قبول کرنے اور ان کا ساب دینے کے لیے تیار نہیں خاص کر ہمارا میڈل کلاس طبقہ جس نے مادی اسائشوں کو زندگی کا نسبلین بنا لیا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہم اپنے بچوں میں اجتماعی خیر و شر کا شعور پیدا کرنے کے بجائے فلموں اور میوزک کا ذوق پیدا کرتے ہیں ہم انہیں اپنے مذہب اور تحصیب کا شعور دینے کے بجائے مو بگاڑ کے انگریزی بولنا سکھانا پسند کرتے ہیں ہم کتاب خریدنے کے بجائے برگر خریدنا اور متعلقے بجائے ٹی وی پر تفریحی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم مخلص اور باقردار لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر اور کریئر کو مقصود زندگی بنانا پسند کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں شکوہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے نہ کہ ملک کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات سے عالی شخصیت اس دنیا میں لوگ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی ہر اینٹ پتھر اور ہر کمرہ و دیوار اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کراتے ہیں ان کی خوشی آسانی اور راحت سب کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان کا گھر ان کی مرضی کے مطابق بن جائے مگر یہی لوگ اپنی شخصیت جیسی قیمتی چیز کی تعمیر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ دوسرے لوگ ان کی شخصیت کو سکون و اتمنان سے محروم کر کے ان میں مکروح صفات شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح انہیں ایک بدصورت انسان بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر لوگوں کو دیگر انسانوں سے ناخشگوار تجربات ہر صبح و شام پیش آتے ہیں اس کے جواب میں لوگ ویسے ہی رویے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں غصے کے جواب میں غصہ گالی کے جواب میں گالی بہتان کے جواب میں بہتان سازش کے جواب میں سازش اور نفرت کے جواب میں نفرت ایک عام رویہ بن جاتا ہے یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے جو دھیرے دھیرے تلخی بدزبانی اور بداخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے ہماری آلہ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے اس کے بعد ہم ہر شخص کی شکایت شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم سے بھی لوگوں کو وہی تجربات ہو رہے ہیں جو ابتدا میں ہمیں دوسروں سے ہوئے تھے مگر شکایت کی سوچ کبھی ہمیں اپنا تجزیہ نہیں کرنے دیتی ہم اپنی نظر میں اچھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں اپنی شخصیت کی تعمیر دوسروں کے ہاتھ میں دینا ایک بہت بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کے ساتھ کوئی آلہ شخصیت جنم نہیں لے سکتی آلہ شخصیت صرف اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان اپنے اصولوں کے مطابق جی رہا ہو نہ کہ دوسروں کے طرز عمل کی بنیاد پر علم اور شخصیت مجھے اپنی مختصر تحریروں کے بارے میں ہر طرح کے رد عمل ملتے ہیں ان میں سے ایک رد عمل وہ ہے جس کے مطابق ان تحریروں میں کوئی خاص اور نئی بات نہیں ہوتی یہ معمولی سطحہ کے تذکیری اور بیانیاں مضامین ہیں جن سے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا میرے مختصر مضامین کا مقصد لوگوں کے علم کو نہیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے مصبت سوچ پر مبنی ایک ربانی شخصیت ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے سرد و گرب میں کبھی منفی سوچ کو خود پر غالب نہ آنے دے ایک ایسی شخصیت جو زندگی انسانوں میں گزارے مگر اس کا وجود ہر لمحہ اس کے پروردگار کے ساتھ متعلق رہے ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے بارے میں تعمیری اور مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کا ذہن رکھتی ہو ایسی شخصیت کی تعمیر بظاہر سادہ لگتی ہے مگر یہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت سا علم حاصل کرے اس کے لیے اپنے علم کو مسلسل یاد دہانی کے ذریعے سے اپنی شخصیت میں انڈیلتے رہنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اپنے علم کو دماغ کے بلند مقام سے قلب کے متوازے مقام تک لانا ہوتا ہے جو لوگ کسی علمی نقطے کی تلاش میں تیز رفتاری کے ساتھ الفاظ پر نظر دوڑاتے چلے جائیں ان کی نگاہوں سے تعمیر شخصیت کی یہ حقیقت اکثر پوشیدہ رہ جاتی ہے جس کے بعد بہت سے صاحبان علم زندگی کے سرد اور گرم میں بلکل وہی ثابت ہوتے ہیں جس کی توقع ایک جاہل سے کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے علم میں ارتقاء ہوتا ہے ان کی شخصیت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا ان کا علم بڑھتا ہے ان کی شخصیت تمزور ہوتی چلی جاتی ہے علم بلا شبہ ایک اہم چیز ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کا سامنا علم نہیں شخصیت کرتی ہے گناہ اور علم گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک بہت اہم سبب علم کی کمی ہے علم کی اس کمی میں ایمان و اخلاق اور شریعت کے مطالبات سے ناواقفیت بھی شامل ہے اور احکام دینی کی باہمی ترجیحات اور اہمیت کا علم نہ ہونا بھی شامل ہے دین پر عمل کرنے میں انسان کی نجات موقوف ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ لوگ دین کا علم ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے سنجید کی کے ساتھ حاصل کریں کیونکہ صحیح علم ہی صحیح عمل کی اساس ہوتا ہے عام طور پر لوگ دین کے علم کو احکام شریعت ہی کے ساتھ متعلق کرتے ہیں مثلاً طہارت اور غسل کے مسائل نماز روزہ اور حج و زکاة کے مسائل وغیرہ مگر علم کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیح ہے خاص کر اخلاقی مطالبات کے حوالے سے دیئے گئے احکام کی اہمیت ہی سے لوگ صرف نواقف نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان کے حدود و قیود سے بھی نواقف ہوتے ہیں مثال کے طور پر غیبت ایک حرام فیل ہے مگر غیبت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی کب کی جا سکتی ہے اور کن حالات میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لئے یہ بات لازمی ہے کہ ہر بندہ مومن ضروری دینی علم حاصل کرے یہ لازمی دینی علم فرد سے متعلق شریعت جیسے عبادات اور معاشرت وغیرہ کے احکام پر مشتمل ہے نیز ایمانیات اور اخلاقیات کی تعلیم اور دینی مطالبات میں ترجیحات کا سمجھنا بھی اس لازمی دینی علم کا حصہ ہے اس کے بغیر انسان اکثر گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کا کیا سوال مگر ظاہر ہے کہ یہ لاعلمی گناہ کا جواز نہیں بن سکتی بلکہ اپنی ذات میں ایک گناہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ لازمی علم حاصل کیا جائے تاکہ علم کی اصلاح کے ساتھ عمل کی اصلاح کا پروسس بھی زندگی میں مستقلا جاری رہے آج کے مسلمان کی خوش نصیبی اسلامی تعلیمات میں اہل جنت کے دو درجات بیان ہوئے ہیں ایک عام جنتی اور دوسرے مقربین جن کو ملنے والا مقام اور نعمتیں غیر معمولی ہیں سور واقعہ آیت آٹھتہ چالیس اس دوسری مقام کے حصول کیلئے نزول قرآن کے وقت اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی شرط لگی ہوئی تھی سور نسا آیت پچانوے چنانچہ جنت میں پروردگار عالم کا یہ قرب اور اس کی حضور بلند مقام کا حصول کوئی آسان کام نہیں کسی عام آدمی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ معمول کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا تصور بھی کر سکے تاہم ختم نبوت اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد انسانی تاریخ میں غالباً دور جدید کا زمانہ وہ واحد استثناء ہے جب خدا کے قرب اور جنت کے آلہ ترین درجات کے حصول کے لئے سخت ترین قربانیوں کی شرط اٹھ گئی ہے دور جدید میں اسلام کی اصل دعوت اسی طرح اجنبی ہو چکی ہے جس طرح زمان نبوت کے آغاز پر تھی اس دور میں اسلام قبول کر کے دین کی دعوت کا ایک حصہ بننے کا مطلب بترین ظلم و ستم کو دعوت دینا اور جان و مال کی قربانی کے ساتھ میدان میں اترنا تھا مگر آج کے دور میں جو شخص خدا کو اپنی اصل ترجیح اور دین کی اصل دعوت عام کرنے کو اپنا مشن بنا لے تو وہ بلا شبہ مقربین کے مقام کا حق دار ہو جائے گا مگر بدلے میں اسے اس طرح کی قربانیاں نہیں پیش کرنی ہوں گی جیسی کہ اگلوں کو دینی پڑی تھی آج مذہبی آزادی کا دور ہے جس میں ہم اپنے دین کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لئے مکمل آزاد ہیں چنانچہ آج کے مسلمان کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لننے کے بجائے صرف اپنے تعصبات اور خواہشات سے لننا ہوگا اسے ہر مسئلہ کی تعصب سے بلند ہو کر قرآن کی دعوت کو قبول کرنا اور خواہشات کو محدود کر کے اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا جس شخص نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اور ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے اضافی مال اور پیسے کو اس کام میں لگا دیا کل روز جزا اس کا بدلہ جنت کے بلند ترین درجات ہوں گے کتنا آسان ہے آج کے مسلمان کا راستہ اور کتنے کم ہیں اس راستے پر چلنے والے شخصیت اور ارتقاء اس دنیا میں زندگی اور ارتقاء ہمائنی الفاظ ہیں یہاں صرف بے جان پتھروں میں ارتقاء نہیں ہوتا وگر نہ نبتات اور حیوانات کس دنیا میں بڑھنا اور نشنما پانا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے ارتقاء کے اصول سے انسان کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے انسان کا جسم، سوچ، معاشرہ سب ارتقاء کے مستقل اور مسلسل عمل سے گزرتے ہیں افراد اسی بنیاد پر یتیمی سے بادشاہت تک پہنچتے ہیں اور اجتماعیت پتھر کے دور سے اپنا سفر شروع کر کے انفومیشن ایج میں داخل ہو جاتی ہے تاہم ارتقاء کا ایک اور میدان ہے جسے ہم نے نظرانداز کر رکھا ہے یہ ارتقاء شخصیت کا ارتقاء ہے انسانی شخصیت شعور کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اپنی وراست، ماحول اور تعلیم و تربیت کی بنا پر تشکیل پا چکی ہوتی ہے مزاج، آدات، سوچ اور اقدار کا دھانچہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے بیشتر انسان اپنی پوری زندگی اسی دھانچے کے تحت گزار دیتے ہیں ان کی ارتقائی سوچ کا محور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ مادی ترقی ہوتی ہے لیکن جو آزمائش خدا نے یہاں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اس دھانچے کو خدای فطری اخلاقیات اور الہامی رہنمائی کی روشنی میں تبدیل کرے یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزاج، آدات، معمولات، روئیوں، سوچ اور عمل کا محاسبہ کرے وہ ہر منفی سوچ اور نظریے سے نجات حاصل کرے اور مصبت فکر کو اختیار کرے وہ اخلاقِ کریمانہ کے حصول اور رضائل اخلاق سے چھٹکارا پانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے وہ اچھی آدات اور روئیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے اور برائیوں کو کھرچ کر نکال پھینکے جو شخص اس ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے اس کی شخصیت پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے یہی وہ پاکیزگی ہے جس کا بدلہ جنت کی عبدی بادشاہی ہے اس بادشاہی میں انسان کے ارتقاء کا نیا دور شروع ہوگا لیکن یہ ارتقاء امتحان کا نہیں انعام کا ہوگا جہاں ہر روز انسانی وجود احساسات اور جذبات کی نئی خوشیوں سے ہم کنار ہوگا شخصیت کا ارتقاء اور عظم پندرہ برس کے کسی نوجوان سے آج سوال کیجئے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب ملے گا کہ وہ شاندار کریئر کی تعمیر چاہتا ہے یہ کریئر بدقسمتی سے اگلے تیس چالیس برسوں میں موت کے بے رہم پنجوں میں آ کر برباد ہو جائے گا لیکن ایک کریئر وہ بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ کریئر شخصیت کی تعمیر کا کریئر ہے جس کا بدلہ ختم نہ ہونے والی فردوس کی عبدی بستی ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کا شعور جتنا کم ہے اس کا عملی طریقہ اتنا ہی آسان ہے انسان قرآن کریم کے اخلاقی موڈل کو سامنے رکھے اور پھر اس کی روشنی میں ہر صبح اور ہر شام اپنا جائزہ لے مثلا انسان اپنے محول کے زیرہ سر اگر کوئی ایسی عادت اختیار کر چکا ہے جو اللہ کے نزدیک غیر مطلوب ہے تو اس کی نشاندہ ہی کر لے اور پھر اسے اپنی شخصیت سے نکالنے کی مہم شروع کر دے یہ مہم اس لیے ہے کہ کسی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی استقامت درکار ہوتی ہے مثلا دھیمے مزاج کی لوگوں کے لیے غصہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں مگر تیز مزاج شخص کے لیے یہ ایک پوری مہم ہے کہ وہ اپنی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے ایک آہستہ روش شخص یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جلدباز آدمی درجنوں دفعہ نقصان اٹھا کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر ایک مضبوط آغاز چاہتا ہے پھرپور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کو صدھارنے کا عظم گو پرانی عادت اس عظم کو بار بار ڈھاتی ہے مگر عظم مسلسل کی کشتی پر سوار ہو کر انسان عادت کے اس سمندر کو عبور کر ہی لیتا ہے پھر یہ منفی عادت ایک نئی اور اچھی عادت سے بدل جاتی ہے یہ فتح نئی فتوحات نئی عادات اور نئی شخصیت کی نوید ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کا اصل امتیاز یہ نہیں کہ اس کا جسم ارتقاء پاتا ہے یہ چیز تو جانوروں کو بھی حاصل ہے انسان کا اصل شرف یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ارتقاء کر سکتا ہے شرف انسانیت کے حامل یہی لوگ جنت کے ختم نہ ہونے والے عجر کے حقدار ہیں کچھوہ خرگوش کہانی کچھ نئے پہلو سب لوگوں کو بچپن میں سنی ہوئی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ضرور یاد ہوتی ہے اس کہانی کے مطابق کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کے آغاز میں جبکہ کچھوہ بلکل ابتدا ہی میں ہوتا ہے خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر بہت آگے نکل جاتا ہے مگر حدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوہ تو ابھی بہت پیچھے ہے اس لئے اسے کچھ دیر درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے لہٰذا وہ آرام کرنے لیٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کچھوہ بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر حدف تک پہنچ جاتا ہے جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر حدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوہ وہاں پہلے سے موجود ہے اس طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کی صلاحیت کو کم تر سمجھ کر عمل سے رکنا چاہیے اسی طرح یہ سبق بھی اسی کہانی میں ہے کہ مستقل مزاجی اور حمت ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا مظاہرہ کچھوے نے کیا اس کہانی کی مزید تفصیلات بھی ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہیں اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دوڑ ہارنے کے بعد خرگوش دوبارہ مقابلہ رکھتا ہے اور اس دفعہ بغیر رکے دوڑتا چلا جاتا ہے چنانچہ وہ ایک بڑے فرق سے کچھوے کو شکست دے دیتا ہے اس سے یہ سبق ملا کہ آلہ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی جمع ہو جائے تو انسان ہمیشہ دوسروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے مگر ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی کچھوے شکست کے بعد بہت افسردہ ہو جاتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے گور و فکر کرتا ہے اور ایک ایسا میدان دریافت کرتا ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے ایک دفعہ پھر خرگوش اس عظم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ حدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا مگر دوڑتے دوڑتے اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا کیسے عبور کیا جائے بہت دیر گزر جاتی ہے اور آخر کار کچھوہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اتمنان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور پھر حدف تک پہنچ جاتا ہے یوں خرگوش کو مستقل مزاجی اور آلہ صلاحیت کے باوجود شکست ہو جاتی ہے سبق یہ نکلا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی کوئی ایسی خوبی مخالف کی کوئی ایسی خامی اور حالات و ماحول کا کوئی ایسا مددگار انصر تلاش کرنا چاہیے جو اسے زندگی کی دور میں آگے بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے لازمان ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اسے تلاش کر لے تاہم یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ایک روز اس علاقے میں کچھ شکاری آ جاتے ہیں کچھوے اور خرگوش دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خرگوش کے پیچھے شکاری اور آگے پانی ہوتا ہے جبکہ کچھوے کے لیے پانی تک پہنچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا چنانچہ دونوں اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے یہاں سے کچھوہ اسے اپنے اوپر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ دونوں خطرے کی ضد سے نکل جاتے ہیں یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مل کر کام کرنا سب سے اچھا طریقہ ہے اس میں سب کی جیت ہے مگر اس کے لیے انسان کو اپنی آنا اور بڑائی کو قربان کرنا ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے بچہ بن کر کہانی کی شکل میں انہیں سمجھ لینا چاہیے پاکستان کا فیصلہ اکیس اپریل علامہ سر محمد اقبال کا یوم وفات ہے وہ اقبال جنہیں مصور پاکستان اور مفقر پاکستان کہا جاتا ہے جن کے اشار نے ایک شکست خردہ قوم کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک دی جن کے افکار نے ایک عظیم مملکت کی تاسیس کی جن کی کوششوں نے قائد عظم کو حصول پاکستان کی جد و جہد پر آمادہ کیا پاکستان انہیں اقبال کا ورسہ ہے وہ ایک غلام قوم کے ایسے فرزند تھے جو آلہ ترین تعلیم کے حامل تھے جنہیں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے اندر اور باہر ترقی کے تمام مواقع میسر تھے لیکن وہ انیس سو آٹھ میں یورپ سے لوٹ آئے اپنے معاش کے لیے انہوں نے وقالت کا پیشہ ضرورت کی حد تک اختیار کیا اور اپنی اصل توانائی اور صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دی اس کا نتیجہ چالیس برس بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کی شکل میں نکل آیا اب ذرا چشم تصور کو واہ کیجئے اور سوچئے کہ علام اقبال آج کل کے نوجوانوں کی طرح صرف کریئر، معاش، شادی، بنگلے، اولاد اور بینک بیلنس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتے تو کیا ہوتا؟ صرف یہ ہوتا کہ 21 اپریل 1938 ایک وقیل ورسے میں چند لاکھ یا آج کل کے حساب سے چند کروڑ روپے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا کہاں دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور کہاں چند کروڑ روپے آج پاکستان کے بہترین نوجوانوں کی منزل دولت اور دنیاوی کامیابی کا حصول ہے اس منزل کا اخروی انجام جو بھی ہو دنیاوی انجام ایک گمنام موت اور ورسے میں چھوڑے ہوئے چند کروڑ روپے ہیں دوسری طرف ایک راستہ وہ ہے جو سر محمد اقبال کا تھا جو قومی خدمت کا ہے جو معاش کو ضروریات کی حد تک رکھنے کا ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار کرپٹ لیڈروں اور سوپر پاورز پر نہیں آج یہ نوجوانوں کی اس فیصلے پر ہے جس میں ایک طرف قومی خدمت اور دوسری طرف ایک گمنام موت ہے لیڈر کون ہماری قوم اپنے لیڈروں سے بہت نالا ہے اس کے نصدیق تمام مسائل کی وجہ کرپٹ نہ اہل اور غیر مخلص لیڈر ہیں ہر گفتگو اور ہر تجزیے کی باٹم لائن یہی ہوتی ہے کہ لیڈر بے کردار ہیں اور ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اس لیے خیر پھوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں لوگوں کی یہ سوچ ہمارے اس رویے نے بنائی ہے جس کے تحت مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو ہر مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے جبکہ اللہ تعالی انسانوں کی تربیت دوسرے انداز میں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر مومن اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے ہر بندہ مومن کی یہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں باقردار بنائے تاکہ قیامت کے دن متقیوں کے ایک لیڈر کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پیش ہو یہ سوچ انسان کو کبھی بے عمل بد عمل اور مایوس نہیں ہونے دیتی اس سوچ کے تحت جینے والے قومی زوال کے دور میں اپنی اخلاقی اور شخصی ترقی کی نئی راہیں دیکھتے ہیں بے کردار لیڈروں کے درمیان یہ لوگ آلہ ترین لیڈر بن کر اٹھتے ہیں بے عمل اور بد انوان لوگوں کے درمیان یہ آلہ صیرت اخلاق کے لوگ پیدا کر دیتے ہیں یہ سوچ پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں آلہ صیرت و کردار کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بعد کسی بد انوان لیڈر کا معاشرے میں پنپنا ممکن نہیں رہتا جبکہ دوسروں پر الزام ڈالنے کی سوچ ذاتی اصلاح کے تمام دروازے بند کر کے انسان کو خود بھی کرپٹ اور بے کردار بنا دیتی ہے وہ برے لیڈروں کو ہٹانے کی بجائے مزید برے لیڈر اور برے پیروکار پیدا کر دیتی ہے بندہ مومن کی زندگی الزام لگانے کیلئے نہیں لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتی ہے اسے لیڈروں کا غم نہیں کھاتا کیونکہ وہ خود ایک لیڈر ہوتا ہے ٹی وی آر سکوم ٹی وی دیکھنا ایک تفریحی عمل سمجھا جاتا ہے گھریلو خواتین اور بچوں کے علاوہ دن بھر دکان، دفتر، کاروبار اور بازار کی تھکن کے مارے ہوئے لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی تکان اتارنے کیلئے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں خوشحال لوگوں کے گھروں میں عام طور پر بیڈروم میں بھی ٹی وی ہوتا ہے اس لیے وہ گھر آتے ہی بستر پر لے جاتے اور ٹی وی کھول کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں رات گئے تک ان کا یہی شغل جاری رہتا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ٹی وی دیکھنے کا عمل سکون دینے کے بجائے انسان کے لیے ذہنی عذیت کا باعث بن جاتا ہے بظاہر ایک انسان ٹی وی پروگراموں سے لطف اندوز ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹی وی کے ذریعے سے منتقل ہونے والا ذہنی دباؤ اس کے آساب کو بتدریج کمزور کرتا چلا جاتا ہے ٹی وی سے آسابی دباؤ پیدا کرنے والی پہلی چیز بلند آواز ہے موجودہ دار کے ڈرامے اور فلمیں تاثر کو بڑھانے کے لیے پسمنظر کی موسیقی کو استعمال کرتے ہیں ڈائلاغ اور مناظر کی نویت کے لحاظ سے یہ موسیقی تیز اور کم ہوتی رہتی ہے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی کی آواز کو بار بار کم اور زیادہ کرتا رہے اس لیے لوگ اتنی اونچی آواز کھولنے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے ڈائلاغ سمجھ میں آ جائیں اور اس دوران میں تیز اور تکلیف دے حد تک اونچی موسیقی انہیں جبرن سننی پڑتی ہے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ شور سخت تکلیف دے ہو سکتا ہے مگر جو لوگ پہلے ہی بازار اور سڑکوں پر تن بھر نائز پولوشن کا شکار رہے ہوں ان کے لیے تو یہ شور زہرے قاتل ثابت ہوتا ہے لوگ اس شور کو تفریح کی خاطر گوارہ کرتے ہیں مگر کئی برسوں میں جا کر یہ انسانی آساب کو شکست و ریخت میں مبتلا کر دیتا ہے جو آخر کار مختلف ذہنی اور جسمانی بیواریوں کا باعث بن جاتا ہے انسانی آساب پر ٹی وی کا دوسرا حملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میڈیا، شو بیس، کھیل اور خبروں وغیرہ کی شکل میں جو کچھ نشر کرتا ہے وہ ہمارے جذبات کو عام معمولات زندگی سے کہی زیادہ فعال کر دیتا ہے سپورٹس چینل پر کھیل میں ہار جیت کے سنسنی خیز لمحات نیوز چینل پر نشر ہونے والی جنگ اور بدمنی کے خبریں فلم و ڈراموں کے خوف، دہشت، سسپنس، غم و علم وغیرہ سے بھرپور مناظر جذبات پر غیر معمولی درجے میں اثر انداز ہو کر آساب کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں اکثر لوگوں میں یہ مناظر فوری طور پر تو کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتے لیکن ایک طویل مدت میں یہ مضبوط آساب کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں جذبات پر اثر ڈالنے والے ایسے ہی مناظر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ایسے مناظر اور ناجگانوں کو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں اس لیے ضمیر کی طرف سے ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف خارج سے آنے والا جذباتی دباؤ جب اس اندرونی دباؤ سے ملتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے انسان کے آساب کو متاثر کرتا ہے اس طرح بظاہر مزے فراہم کرنے والی ایک چیز زہریلی گیس کی طرح انسان کے آساب کو گھلا دیتی ہے ٹی وی کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے پروگراموں کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ہر مصروفیت اور کام کو چھوڑ کر انہیں دیکھتے ہیں جس کے بعد ان کاموں کو کرنے کا وقت نہیں رہتا یا پھر انسان انہیں ٹھیک طرح نہیں پورا کر پاتا یہ چیز دیگر نقصانات کے ساتھ ایک نویت کا ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے ٹی وی کے ذریعے دباؤ پیدا ہونے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ گھر آ کر اپنا بیشتر وقت اسی کام میں گزار دیتے ہیں جس کے بعد وہ بہت سی ایسی چیزیں ترک کر دیتے ہیں جو دن بھر کی تھکان اور دباؤ کو دور کرنے والی ہیں بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کر باتے کرنا دوستوں سے گفتگو، اچھا متعلیہ اور چہل قدمی وغیرہ جیسی چیزیں جو انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں ان کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر اور خود احتسابی کا عمل جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے معمولات میں اپنی جگر نہیں بنا پاتا یہ سب چیزیں مل کر رفتہ رفتہ انسان کو ذہنی اور آسابی تھکان کا شکار کر دیتی ہیں جس کے بعد لوگ بہت سی عمومی اور سنگین بیماریوں کا آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں آج کل بیماریوں کی کسرت کی جہاں کچھ اور وجوہات بھی ہیں وہی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹی وی نے انسان کے آساب کو کمزور کر دیا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ بہت سانی بیماریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں ٹی وی دار جدید کی ایک بڑی نعمت ہے مگر یہ اقل مندی نہیں کہ اس نعمت کے غلط اور بیجہ استعمال سے اسے اپنے لیے باعث زحمت بنا لیا جائے دور جدید میں مرد اور عورت کی برابری کا مغربی تصور دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے اس تصور کے تحت اکثر یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ مذہبی صحائف میں اللہ تعالیٰ کیلئے ہمیشہ مذکر کا سیگا کیوں استعمال ہوتا ہے یعنی انگریزی میں ہی اور اردو میں وہ چاہتا ہے وغیرہ یہ سوال ایک فطری سوال بھی ہے جو بڑے ہی نہیں بلکہ معصوم بچے بھی اٹھا دیتے ہیں اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد ہیں اور نہ عورت لیکن انسانی زبانوں کی مجبوری ہے کہ ان میں جب بھی کلام کیا جائے گا تو کسی ہستی کے مطالق مرد یا عورت کے سیگے میں بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو اپنے لیے مردانہ سیگا اختیار کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کوئی کم تر مخلوق ہے جس کی نسبت کرنا بھی اس نے پسند نہیں کیا اس بات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں انسانوں سے ہے انسان دیکھتے ہیں کہ عورت سنف نازک ہے مرد نہ صرف جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہوتے ہیں بلکہ زمانے قدیم سے لے کر آج تک سماج میں ہمیشہ مردوں کو غلبہ حاصل رہا ہے دنیا بھر کے صدر وزیر آزم اداروں کے سربرہ وغیرہ آج بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ غلبے کی اس نسبت کی وجہ سے یہ نامناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے مونس کا سیگا استعمال کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے بنیادی تعلق مالک اور آقا کا ہے یہ تعلق غلبہ چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپلے لیے نسوانی سیگوں کے بجائے مردانہ اسالیب کا انتخاب کیا اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ عورتیں اس کی نگاہ میں کوئی کم تر حیثیت رکھتی ہیں خدا کے لیے مردانہ اسلوب کا اختیار کیا جانا یہ نہیں بتاتا کہ خدا مرد ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا مالک ہے اور ہمیشہ غالب رہنے والی ہستی ہے پہلی شکست کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ایک دوسرے خاندان میں ہوئی شادی کے دوران میں ان کی ساس کو ان کے گھر والوں سے کچھ شکایات پیدا ہوئی جس کا اظہار ان کے تلف رویے سے ہوا مگر اس کے جواب میں ان کے گھر والوں نے بہت صبر اور تحمل سے کام لیا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا بلکہ ان کی توفعات سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں لڑکی کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے اپنے صادقہ رویے کی معافی مانگ لی یوں جس کہانی کا انجام ہمارے معاشرے کے عام رویے کے مطابق طلاق اور زندگی بھر کی گھرینوں ناچاکنوں پر ہونا چاہیے تھا وہ معاملہ ایک بہت اچھے انداز میں تیہ ہو گیا انسانی زندگی کا اصول ہے کہ جب برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے تو شر پتہ چلا جاتا ہے خاص کا رشتے ناچوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں آخر کا اینٹ اور پتھر اور رشتہ اور ناچا سب ٹوچ جاتے ہیں اور تمام فریق ایک تکلیف دیس صورتحال سے گزرتے ہیں اس کی برقس اگر ابتداہی میں اعراض اور درگزر کا راستہ اختیار کیا جائے تو تھوڑی تکلیف اٹھا کر نہ صرف ایک تباہ کن صورتحال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ دوسرے فریق کو بھی اس کی غلطی کا احساس بھلایا جا سکتا ہے تاہم ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے انسان کو اپنی انا کو کچلنا کرتا ہے انتقام لینے کی خدرت کے باوجود معاف کرنا ہوتا ہے دوسرے کی برائی پر صبر کر کے اسے الاؤنس دینا ہوتا ہے اپنی پہلے شکست کو حوصلے سے جھیلنا ہوتا ہے یہ کام مشکل ہے مگر اسی کے بعد انسان دنیا اور آخرت میں بھی ترین نتیجہ دیکھتا ہے دنیا میں بھی لوگوں کے نگاہ میں بڑا مقام پا کر اور آخرت میں خدا کے لحمت حاصل کر کے دل کے غریب مذہب اور عدب کی تاریخ میں جو خطبے لافانی شہرت اور غیر معمولی تاثیر کے حامل ہیں ان میں سے ایک متہ کی انجیل میں آنے والا پہاڑی کا وہ خطبہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کا آغاز جس جملے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے متہ دین عام طور پر اس جملے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے غریب لوگوں کو ایک عظیم خوشخبری دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل یا روح کے غریب پور ان سپیرٹ کے الفاظ ایک زیادہ وسیع تر حقیقت کا بیان کرتے ہیں دل کا غریب وہ شخص ہوتا ہے جس نے خالق کائنات کی بے حد عظمت کے مقابلے میں اپنی کلی بے کسی کو دریافت کر لیا ہو جس نے اپنے مالک کی بے پناہ قدرت اور عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کو سمجھ لیا ہو جس نے یہ جان لیا ہو کہ وہ اپنے مالک کی بے پایا انعیات کے جواب میں اسے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا جس کی روح اور جس کا دل اپنے آقا کی رحمت کے احساس سے اس طرح سرشار ہو کہ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا ضروری نہیں کہ ایسا انسان مالی طور پر غریب ہو لیکن وہ دل کا غریب ضرور ہوگا جس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہت لہجے میں نرمی انداز میں توازو اخلاق میں حسن آمال میں اخلاص رویے میں ترگزر اور مخلوق کی خیرخائی آ جاتی ہے وہ سامپ کی طرح حشیار لیکن کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد خدا کی جنت کیلئے جینا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہوتا ہے یہ چیز اگر ایک دولت مند میں ہو تب بھی وہ دل کا غریب ہے اور اگر ایک غریب میں نہ ہو تب بھی وہ اس خوشخبری کا حق دار نہیں تین ستھیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس کو دیکھنے کی تین ستھیں انسان نے دریافت کی ہیں پہلی ستھا وہ ہے جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ جمادات، نبتات اور ہیوانات کی دنیا ہے اس دنیا میں آسمان اور زمین ہے شہر اور جنگل ہیں میدان اور پہاڑ ہیں سمندر اور سہرہ ہیں اس دنیا میں بے پناہ تنوہ ہے رنگینی ہے حسن ہے اور وہ سب کچھ ہے جسے ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مبہوت اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اس دنیا میں خدا ہر لمحہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی خلاقیت، ربوبیت، علم، حکمت، قدرت اور رحمت کے نمونے شب و روز لوگوں کو دکھاتا ہے کائنات کی دوسری سطح وہ ہے جو بڑی بڑی دوربینوں سے نظر آتی ہے یہ دنیا ستاروں اور سیاروں کی دنیا ہے ختم نہ ہونے والے فاصلوں اور انگنت کہکشاہوں کی دنیا ہے روشنی اور آگ کے سورجوں اور اندھیروں اور تاریکی کے خلاوں کی دنیا ہے یہ دنیا اتنی بڑی اور اتنی حیبتناک ہے کہ اس کے تصور ہی سے انسان لرز اٹھتا ہے اس دنیا کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے عظیم وجود کو ساحل سمندر پر پڑا ریت کا ایک حقیر ذرہ تصور کر لیا جائے تو ذرے کی جسامت کا اگلا ستارہ تیس کلومیٹر دور پایا جائے گا اس کائنات میں اتنے ہی ستارے ہیں جتنے دنیا کے تمام ساحلوں پر ذرات ہوتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ یہ دنیا خدا کی بے کران عظمت اور اس کی بے حد قخاریت کا مظہر ہے یہ اس کی بادشاہی کا بیان ہے اور اس کے عزیز اور مقتدر ہونے کا نشان ہے یہ دنیا انسان کو بتاتی ہے کہ پروردگارِ عالم نے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس کی وسط وہ آسمان و زمین کے برابر قرار دیتا ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے یہ ختم نہ ہونے والی کائنات انسانوں کو اتمنان دلاتی ہے کہ ان کے مالک نے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا عجر تیار کر رکھا ہے آج کا انسان جانتا ہے کہ ایک وقت میں ہماری جنت نظیر زمین بھی اس کائنات کی طرح ڈھنڈار اور بیکار تھی مگر آج سرسبزی خسن اور شادابی کا شہکار ہے اسی طرح اس کائنات میں ہر لمحہ جب ایک نیا ستارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نئے نیکوکار کے عجر کا بدلہ ہوتا ہے پروردگار آہستہ آہستہ اس کو بھی جنت بنا دے گا یہاں تک کہ روز قیامت برپا ہوگا اور نیکوکار اپنے اس عجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کائنات کی تیسری سطح وہ ہے جو خردبین یعنی مایکروسکوپ کی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ دنیا خلیات بیکٹیریا اور ایٹم کی دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے جس سے خدا نے پہلی دو دنیاوں کو تخلیق کیا ہے یہ دنیا بھی اپنے اندر کچھ کم عجوبے نہیں رکھتی یہی عجوبہ کیا کم ہے کہ انسان نظر نہ آنے والے خلیات کے مجموعے سے بنا ہے اناثر آنکھ سے پوشیدہ رہنے والے ایٹموں سے بنے ہیں پھر ان ایٹموں کا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو اندر سے ایک جیسے ذرات یعنی الیکٹرون اور پروٹون وغیرہ نکلتے ہیں ان کی ترطیب میں معمولی تبدیلی سے کائنات کا ہر تنوہ اور تخلیق وجود میں آتی ہے اس دنیا میں خدا باریک بھی ہیں لطیف و خبیر ہے حی و قیوم ہے سمی و بصیر ہے اور دلوں کا حال جاننے والا علیم بزات سدور ہے یہ دنیا انسان کو اس علیم و خبیر ہستی کے حضور پیشی کا احساس دلاتی ہے اس دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ خود اس کا اپنا وجود کتنی حقیر اور بے وقت چیز سے جنم لیتا ہے وہ ایک سے دوسرے مرحلے تک گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا آدمی بن جاتا ہے پھر یہ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر موت سے ہم کنار ہوتا ہے مگر اس کی پہلی تخلیق اسے یہ پیغام دے چکی ہے کہ وہ اگر پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا شبہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا اس روز اسے اپنے عمال کا جواب دینا ہوگا اسے اپنی صیرت اور کردار کو محاسبے کے لیے پیش کرنا ہوگا آج انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان تین ستھوں پر خدا کی صفات کو دیکھے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھال لے ایمان کو معرفت اور علم کو عمل میں ڈھال لے جس نے یہ کیا وہ ختم نہ ہونے والی کائنات کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسایا جائے گا اور جو یہ نہ کر سکا وہ ابت تک اپنی بدنصیبی پر ماتم کرتا رہے گا لیڈرشپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اجتماعیت کے شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے اس شعور کا نتیجہ ہے کہ وہ گھر اور خاندان بناتے تنظیموں اور اداروں کی صورت گھری کرتے قوم اور معاشروں کو وجود بخشتے اور ملک اور ریاست کی تشکیل کرتے ہیں ان کی اجتماعیت کا یہ شعور ان کی طاقتوں کو مجتمع کرتا اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کم تعداد اور وسائل میں ہونے کے باوجود مشکل حالات پر قابو پا کر ان مقاصد کو حاصل کر لیں جنہیں وہ تنہا کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اجتماعیت کا ایک لازمی تقاضہ ہے کہ انسان اپنے درمیان میں سے کسی شخص کو قیادت کے منصب کے لیے چنیں جو ان کی منتشر انفرادیت کو اپنی شخصیت اور فیصلوں کے ذریعے سے ایک اجتماعی شکل دے سکے یہ ظاہر ہے کہ ایک بلند اور آلہ مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا وقت اور حالات گرچے بہت سوں کو لیڈر کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں مگر یہی وقت اور حالات کچھ عرصے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون حقیقی لیڈر ہے اور کون محض قسمت کی کرم نوازی کی بنا پر اس مقام پر پہنچا ہے تاہم اس عرصے میں وہ لیڈر اپنے ساتھ اپنی قوم ملت اور مقتدیوں کی بربادی کا سامان کر چکا ہوتا ہے اس لئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں تاکہ صاحبان شعور لیڈر کا انتخاب کرتے اور اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے درست فیصلہ کر سکے ایک حقیقی لیڈر عام لوگوں سے کئی اعتبار سے بلند اور بڑتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سب سے اہم چیز اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے لوگ کسی عالی مقصد کیلئے ایسے کسی آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے جس کی اخلاقی سطح انہیں اپنی ذات سے پست محسوس ہو اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفادات اور تاثبات نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے نہ کہ کسی آلہ و عرفہ مقصد نے آلہ اخلاقی شخصیت کے علاوہ بھی لیڈر کئی دیگر پہلوں سے عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی گفتگو، وجاہت، اخلاق و سیرت علم و شخصیت، طاقت و ذہانت گوڈ گفٹڈ اور اقتصابی صلاحیتوں کی مدد سے متاثر کرتا انہیں اپنا بناتا اور کسی آلہ مقصد کے حصول کیلئے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ان کے مشورے اور تنقیدیں تحمل سے سنتا اختلافات کو رفع کرتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اس کی یہی خصوصیات بہترین صلاحیت کی حامل لوگوں کو اس کے ارد گرد اکٹھا کر دیتی ہیں اور پھر ان کی صلاحیتوں، وسائل اور توانائیوں کو مجتمع کر کے وہ اجتماعی مقاصد کو حاصل کرتا ہے لیڈر کی ایک اور بنیادی خصوصیت مشکلات میں حوصلہ برقرار رکھنا اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر پر حالات، دوست، دشمن سب یکسان طور پر دباؤ ڈالتے ہیں ایسے میں اگر اس میں حوصلہ اور برداشت نہ ہو تو حالات اس سے غلط فیصلہ کرا دیتے ہیں مخالفین اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے اور دوست نامناسب اقدامات سر انجام دلوا دیتے ہیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر حالات پر گہری نظر رکھتا ہو متعلقہ شعبے کا پورا علم رکھتا ہو اس میں تجزیہ و تحلیل کی بھرپور صلاحیت ہو اپنے مقاصد اور ان کے حصول کے طریقہ اکار کے بارے میں اس کا ویژن بالکل واضح ہو لیڈر کی ایک اور خصوصیت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر کا اصل کام فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور یہی فیصلے لوگوں کی تقدیر بناتے ہیں درست فیصلوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں نہ کہ رچھانات، مفادات، خواہشات اور جذبات کے مطابق ٹھیک فیصلے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے ٹھیک وقت وہ ہوتا ہے جب مطابق فائدہ زیادہ سے زیادہ اور نقصان کم سے کم ہو کیونکہ ہر فیصلے میں کچھ نفع ہوتا ہے اور اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے ٹھیک وقت کا علم، حالات اور لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی اس صفت کا نتیجہ ہے جو انسان کو مستقبل میں دیکھنے کی نگاہ عطا کرتی ہے چنانچہ باخبر رہنے کیلئے اسے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے فیصلہ غلط ہو جائے تو ایک حقیقی لیڈر ذمہ داری قبول کرتا ہے مگر اسے اپنی کمزوری کا تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کمزور لوگ کبھی لیڈر نہیں بنتے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تجزیہ کر کے غلط فیصلے کی وجہ بننے والے اسباب کا تائین کرے اور ذمہ دار لوگوں کو تنبیح کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کی کمزوریوں کی ریائت کرنے ان سے چشم پوشی کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے لیڈر انسان ہوتا ہے مگر عام انسان نہیں ہوتا وہ منتظم اور منیجر بھی نہیں ہوتا وہ آلہ کردار متاثر کن صلاحیتوں صحیح اور غلط کی تمیز صبر اور حلم اور حوصلہ بندی کے عصاف کا مجموعہ ہوتا ہے یہی چیزیں لیڈر کو لیڈر بناتی ہیں استقامت میرے پاس اکثر لوگ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ اچھائی کی کسی کام کو شروع کرنے کے بعد وہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم نہیں رہ پاتے وہ نیکی کا ایک کام جوش و خروش کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جس نیکی کا آغاز انہوں نے کیا تھا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے یہ مسئلہ کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ انسانی سرشت کا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا سورة طعا آیت 115 قرآن کی یہ بات اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان اہد اور ارادہ کر لیتا ہے مگر جب اس کی توجہ دوسری طرف مبزول ہوتی ہے تو وہ پرانی بات کو بھول جاتا ہے یہی چیز انسان کے عزم و استقامت کو توڑ دیتی ہے اس مسئلے کا حل بار بار عزم و ارادہ کرنا ہے یہ عزم ظاہر ہے کہ خود پیدا نہیں ہوتا خارج کی کسی تلقین سے آتا ہے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اسے ایک یاد دہانی قرار دیا ہے چنانچہ قرآن بار بار انسانوں کو سبر و استقامت کی تلقین کرتا ہے سبر صرف غم پرداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنے موقف اور عمل پر جمع رہنے کا نام ہے انسان جب بھی کوئی نیک عمل اختیار کرتا ہے تو فطری طور پر کچھ عرصے میں اس کی دلچسپی اس عمل کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا حالات اس عمل کے لیے سازگار نہیں رہتے ایسے میں قرآن پاپ کی صبر و استقامت کی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تھوڑا انفاق تھوڑے نوافل جب عمر بھر کیے جاتے ہیں تو بہت ہو جاتے ہیں بہت سارا عمل چند دفعہ کرنا کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا خدا کے ہاں معتبر عمل وہ نہیں جو چند دفعہ کیا جائے معتبر عمل وہ ہے جو چاہے کم ہو مگر عمر بھر پابندی کے ساتھ کیا جائے حالات بڑے خراب ہیں یہ صاحب ایک دفعہ پھر میرے روبرو تھے پچھلے برس ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ بہت ٹینشن ہے اور اب ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ حالات پڑے خراب ہیں اور بہتری کی کوئی امید نہیں اس دفعہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے پرطول رہے تھے میں نے عرض کیا حالات واقعی بہت خراب ہیں مگر آپ کے باہر جانے سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ ایک اور اچھا آدمی قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو مقصد حیات بنا لے گا اس ملک کے حالات برے لوگوں نے خراب نہیں کیے ان اچھے لوگوں نے خراب کیے ہیں جو خیر و شر کی کشمہ کشمے غیر جانب دار رہتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں اور نوکری اور کاروبار کے سوا کچھ نہیں سوچتے آپ نے اس ملک کے بدترین حالات میں صرف اپنی دنیا کی تباہی کے آثار دیکھے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ سکے جو بندہ مومن اس وقت ڈٹ گیا اور مقابلے پر کھڑا ہو گیا مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلانے لگا تاثب اور مفاد پرستی کے اس جنگل میں ایمان و اخلاق کے پھول کھلانے لگا کل قیامت کے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا خدا کی رحمتوں میں اسے سب سے بڑھ کر حصہ ملے گا حشر کے دن وہ عرشِ الٰہی کے سائے میں کھڑا ہوگا خدا کے مقرب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا نعمتیں دیتے وقت اسے آسمان و زمین کی بادشاہی اور خزانوں سے نوازہ جائے گا اس کے بہت چھوٹے عمل کو خدا بہت بڑی حیثیت دے دے گا اس کی بڑی بڑی خطاوں کو دیکھ کر بھی خدا ان کا احتساب نہیں کرے گا ہاں حالات بہت خراب ہیں اگر جینا صرف اسی دنیا کی ساٹھ ستر برس کا نام ہے اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں تو حالات بہت خراب ہیں لیکن اگر خدا حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے نبی حق ہے قیامت حق ہے تو یقین جانئے یہی بہترین حالات ہیں سونا اور مٹی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سونے کو ایک قیمتی دھات سمجھا گیا ہے اس کی چمک دمک نے ہر دور میں انسانوں کی نظروں کو خیرہ کیا اور زنگ سے محفوظ رہنے کی اس کی صلاحیت نے ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف متوجو کیے رکھا ہے سونے کے برعکس انسانوں کے ہاں مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایک شخص سونے کی انگوٹھی کے بدلے میں مٹی کی انگوٹھی کبھی نہیں لے گا یہ تبادلہ شاید اس وقت ممکن ہوتا اگر مٹی کی انگوٹھی طبیل مدت تک قابل استعمال رہتی اور سونے کی فوراں ٹوٹ کر ضائع ہو جاتی مگر سب جانتے ہیں کہ مٹی کی انگوٹھی اگر بنائی جائے تو تھوڑے ہی استعمال کے بعد ٹوٹ جائے گی اور سونے کی انگوٹھی طبیل مدت تک قابل استعمال رہتی ہے جو فرق سونے اور مٹی کی انگوٹھی میں ہے وہی فرق دنیا اور آخرت میں ہے آخرت سونے سے زیادہ قیمتی اور دلکش ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں مٹی سے بھی کم ہے بات اگر اتنی ہوتی تب بھی آخرت اس قابل تھی کہ دنیا کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جاتی مگر اس سے بڑی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی زندگی مختصر اور فانی ہے جبکہ آخرت سونے سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے کوئی معقول آدمی کبھی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو گمانے کی ہماقت نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود بیشتر انسان دنیا کی فانی اور حقیر لذتوں کو اپنی منزل بنائی رکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اپنی زندگی آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے اصول پر گزارتے ہیں یعنی دنیا کا حقیر نفع سامنے اور آخرت کی عالی نعمتیں نگاہوں سے اوجل ہو کر غیر اہم بن جاتی ہیں تاہم جو شخص ایمان کی بینائی پیدا کر لے وہ کبھی سونا دے کر مٹی نہیں لے گا وہ کبھی آخرت کی قیمت پر دنیا کو قبول نہیں کرے گا وہ کبھی فانی دنیا کے لیے عبدی آخرت کا نقصان نہیں اٹھائے گا بسم اللہ خدا کی بندگی اور اس کی یاد میں جینا دینی مطالبات کا خلاصہ ہے مگر اس کا طریقہ دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس میں رہتے ہوئے رب کو یاد رکھنا ہے اسی پس منظر میں کھانے پینے سے قبل یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا جائے ایک زمانے تک ہمارے ہاں دستور تھا کہ کھانے کے وقت احتمام کے ساتھ بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی مگر بدقسمتی سے اکثر گھروں میں اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے یہ محض ایک معاشرتی رواج نہ تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچے زندگی بھر جب کبھی کچھ کھائیں پیئیں تو اللہ کا نام لینا ان کی کھٹی میں پڑ جائے دین نے یہ طریقہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ زندگی کی عظیم ترین حقائق کی یاد دہانی انسانوں کو حاصل ہوتی رہے پانی اور خوراک زندگی کو برقرار رکھنے والی بنیادی نعمتیں ہیں انسان کی ساری صحیح اور جہد کا بنیادی مقصد خوراک کا حصول ہے انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا پہلا استعمال وہ اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے گویا کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا کوئی سادہ بات نہیں یہ اپنی ساری صحیح اور جہد اور اس سے حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو خدا کی نام کر دینے کا عمل ہے یہ اپنے وجود کی بقا کے لیے خدا کی فراہم کردہ نعمتوں کو اسی کی طرف منصوب کرنے کا عمل ہے جبکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا زبان حال سے یہ دعا کرنا ہے کہ روز قیامت مجھے ان کامیاب لوگوں میں کر دیا جائے جن کو اپنا نامہ عمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں میں زندہ رہیں گے کھانے کی صرف یہی اہمیت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کی یاد دہانی ہیں جن میں انسان دن رات جیتا ہے خوراک کو وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں تب ہی کھانے کی وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم بہت معمولی چیز سمجھ کر کھا جاتے ہیں سورج اپنی حرارت نہ دے سمندر اپنا پانی نہ دے آسمان اپنے بادل نہ دے دریا اپنی روانی نہ دے اور زمین اپنی ذرخیزی نہ دے تو صفائی ہستی سے ہر سبزہ و نبتات اور ہیوانات کا خاتمہ ہو جائے اس کے بعد یہ چھے فٹ کا انسان تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا جو اس کی بھوک پیاس مٹا سکے اس کی زندگی بچا سکے خوراک کو عظیم ترین نعمت بنانے والی چیز غزائی تنبو بھی ہے انسان کبھی یقصانیت پسند نہیں کرتے چنانچہ انسان کے دسترخان پر اتنے ذائقے رنگ اور خوشبویں جمع کر دی گئی ہیں جس کے مثال کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ملتی سبزی اناج مرچ مسالے گوشت اور ڈیری وغیرہ میں انگنت اقسام کی چیزیں انسان کو میٹھا کھٹا ترش نمکین اور دگر کئی طرح کے ذائقے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں پھر یہ خوراک جس میں انسانی میں موجود ایک انتہائی پیچیدہ نظام حضن کے ذریعے سے توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان روز مرہ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے جسم میں نشنما ہوتی ہے اور اس کی قوت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے خوراک جیسی بنیادی نعمت کے لیے کائناتی قوتوں کو حرکت میں لانے والا خوراک میں ورائٹی اور ذائقہ پیدا کرنے والا اسے حازمے کے خودکار عمل سے گزار کر انسان کو طاقت و توانائی اور زندگی فراہم کرنے والا رب بلا شبہ اس قابل ہے کہ جب کبھی کچھ کھایا پیا جائے اسی کا نام لیا جائے مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کو یہ چھوٹا عمل بھی بہت گران گزرنے لگا ہے اہم ترین نعمتیں فراہم کرنے والا رب اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ اس کے نام کے دو لفظ بھی زبان سے نکالنے یاد نہیں رہتے اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے بلو وارٹر جیلی اللہ میاں نے بلو وارٹر جیلی کیوں پیدا کیے ہیں واپسی کے سفر میں میری چھ سالہ بھتی جی توبہ نے مجھ سے سوال کیا سوال کا پس منظر یہ تھا کہ آج ساحل سمندر پر اس آبی مخلوق نے اسے کاٹ لیا تھا اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان دو گھنٹے تک شدید ترین عذیت سے تڑپتا رہتا ہے جو سوال بلو وارٹر جیلی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں درست ہے کہ آخر یہ مسائب رکھے ہی کیوں گئے ہیں اس سوال کا جواب توبہ نے اپنے عمل سے دے دیا تھا وہ جب تک تکلیف میں تھی یہی کہتی رہی کہ آئندہ پانی میں نہیں جاؤں گی مگر جیسے ہی تکلیف ختم ہوئی وہ دوبارہ مزے کرنے سمندر کی موجوں میں چلی گئی ہر انسان عمر بھر اسی طرح بچپنے میں مبتلا رہتا ہے وہ ساری عمر خواہش کے سمندر میں تیرنا اور لطف و سرور کی موجوں کو انجوائی کرنا چاہتا ہے انجوائیمنٹ کی یہ سوچ اسے بہت ستری بنا دیتی ہے وہ خدا جنت اور جہنم جیسے غیر محسوس حقائق کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ موت کے سخترین امتحان میں کامیابی کے بجائے وقتی لذتوں کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے مگر یہ رویہ انسان کو آخر کار جہنم کے اس گڑھے تک مہچا سکتا ہے جہاں ہر لمحہ ہر طرف سے بلو وارٹر سے زیادہ زہری لے کیڑوں اور آگ کے شولوں کی یلغار ہوگی اور انسان ابت تک روتا اور تڑپتا رہے گا ایسے میں اللہ تعالی مسائب و آلام کے بلو وارٹر اس کی زندگی میں بھیج کر اسے خواہش کے سمندر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان اور جنت کے بیچ میں صرف ایمان اور عمل سالح کا وہ میدان رہ جاتا ہے جسے عبور کرنا بے حصی کے سہرا کو پار کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہیں یہی مسیبت اور تکلیف کا سبب بننے والے ہر بلو وارٹر کی تخلیق کا اصل مقصد ہے سچی خدا پرستی اس دنیا میں انسان ہر مرحلائی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا اصل مسئلہ اپنی بنیادی ترجیح اور اپنا مین کنسن بناتا ہے بچپن میں کھیل کود لڑکپن میں تعلیم نوجوانی میں کریئر جوانی میں شادی ادھر عمر میں مال اور سٹیٹس اور بڑھاپے میں اولاد انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے خدا اور مذہب بھی لوگوں کے نزدیک اہم ہوتے ہیں مگر یہ ان کی اصل زندگی نہیں بنتے بلکہ دنیا دارانہ زندگی کا بس ایک جز ہوتے ہیں یہ جز بھی اپنا ظہور قلب و روح کی سطح پر کم ہی کرتا ہے اور ان کی تمام تر خدا پرستی کچھ ظاہری آمال مقصوص وضاقتہ اور اپنے مسلق اور فرقے سے مطالق آمال و تصورات کے بیان و تعمیل تک محدود رہتی ہے مگر یہ سچی خدا پرستی نہیں سچی خدا پرستی خدا کو اپنی سب سے بڑی ترجی بنانا ہے اس کے حکم کو اپنی خواہش پر غالب کرنا ہے اس کے دین کو ہر تاثب سے بلند ہو کر سمجھنا اور اختیار کرنا ہے اس کی یاد کو اپنی ہر مشغولیت میں قائم رکھنا ہے اس کی ملاقات کے شوق کو انسانوں میں عام کرنا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اپنا سب سے بڑا مقصد بنانا ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنا کبھی بھی آسان نہ تھا لیکن اس دور خواہش میں جب دنیا آسائش و سہولیات اور نت نئی دلچسپیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ پورکشش ہو چکی ہے سچی خدا پرستی اختیار کرنا ہمیشہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے مگر یہی وجہ ہے کہ اب جو شخص اس خدا پرستی اس ربانیت کو اختیار کرے گا اس کا بدلہ جنت کا وہ آلہ ترین مقام ہوگا یہ وہ مقام ہے جس کے لئے پچھلے لوگوں کو جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی تھی مگر آج صرف خواہش اور تاس سب سے بلند ہو کر آلہ اخلاقی رویہ اختیار کرنا اور سچی خدا پرستی کو دوسروں میں منتقل کرنے کو اپنا مشن بنانا وہ کام ہے جو انسان کو عبدی فردوس کے آلہ ترین مقام کا حقدار بنا سکتا ہے خدا کی گنتی میں میں نے اپنے منیجر سے کہا کہ ان لوگوں کو اب میری گنتی سے نکال دو ان لوگوں کا مال میاری نہیں اس لئے ہم ان سے مال نہیں خریدیں گے میرا منیجر چلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہی رائے قائم کر لی اور مجھے اپنی گنتی سے نکال دیا تو میرا کیا انجام ہوگا مجھے بتائیے کہ میں کیسے جانوں کہ میں خدا کی گنتی میں ہوں یا نہیں مجھے کیسے اتمنان ہو کہ خدا مجھے اپنے بندوں میں گنتا ہے یا نہیں میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ پانچ وقت کا نمازی اور دیندار شخص تھا اس کے اخلاقی اور عملی معاملات میں کوئی خرابی میرے علم میں نہیں تھی آج کی مروجہ دینداری میں تو لوگ علم اور اخلاق کی ہر پستی میں اتر کر بھی اپنی نظر میں آلہ ورفہ رہتے ہیں ایسے میں اس شخص کا یہ سوال بڑا عجیب تھا مگر اس سوال کا جواب خود سوال میں پوشیدہ تھا میں گویا ہوا آپ نے اپنی گنتی سے غیر میاری مال فراہم کرنے والے کو نکالا تھا خدا بھی اپنی گنتی سے غیر میاری ایمان اور عمل والے کو نکال دیتا ہے یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس میں خدا کے ساتھ غیر اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی دل میں موجود ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے اکابرین اپنے فرقے اور اپنے مسلقہ نقطہ نظر بھی حق و باطل کا میار ہوتے ہیں مفاد کے ساتھ ساتھ دنیا کا مفاد بھی پیش نظر ہوتا ہے خدا کے دین کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنے تاثبات اور جذبات بھی صحیح و غلط کا فیصلہ کرتے ہیں عدل و احسان کے ساتھ ساتھ ذاتی پسند و نا پسند اور انا کا خیال بھی رکھا جاتا ہے ایسے غیر میاری ایمان دوسرے انسانوں کی نظر میں کتنے ہی دیندار ہوں تحقیق کی ذمہ داری اس دنیا میں کوئی بھی انسان عالم شباب اور عالم شعور میں پیدا نہیں ہوتا وہ بچپن اور لڑکپن کی ناپختہ سیڑھیوں سے گزر کر شعور کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے اس عمر تک پہنچنے سے قبل وہ اپنی ارد گرد موجود دنیا کا حصہ ہوتا ہے کچھ رسوم و آداب اس کے محول میں جاری و ساری ہوتے ہیں کچھ عرف و آدات اس کی معاشرتی زندگی کا جز ہوتے ہیں کچھ اخلاقی سماجی اور مذہبی تعلیمات اسے محول تربیت اور ورسے میں ملتی ہیں انسان اسی دنیا میں جیتا اور اسی سے اپنے عمال و تصورات کا گھروندہ بناتا ہے دیگر چیزوں کی طرح انسان اپنے عقائد عبادات شاعر اور مراسم بغیرہ بھی اسی دنیا سے ایک ناپختہ عمر میں اخذ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ شعور کی عمر میں آنے کے بعد انسان معتقدات کی اس دنیا کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہو دین کا مطالبہ صرف کوئی کھٹک کوئی شک پیدا ہو تو انسان سر چھٹک کر آگے نہ بڑھ جائے اس کی فطرت جب کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کا ضمیر جب اس کی رہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اس کی عقل جب کسی بات کو ماننے میں متردد ہو جائے کوئی بندہ خدا جب اس کی توجہ کسی غلطی کی طرف مبزول کرا دے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذرا دیر کو ٹھہر جائے وہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرے وہ اپنے سینے کو تاثبات اور ذہن کو تکبر سے خالی کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے یہی دین کا مطالبہ اور خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں مسیحیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیس کے عقیدے کی شکل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس خدا ایک 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 بیٹا بیٹا ایک 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 ہوگا یا تین ہوں گے اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس ہستی کے نام اور تعلیمات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا اپنا کلام انجیل کی شکل میں آج کے دن تک موجود ہے پوری انجیل میں حضرت عیسیٰ نے نہ کہیں تسلیس کو بیان کیا ہے نہ اس کی دعوت دی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہر مسیحی کو اس بات پر متنبع ہو جانا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اپنی مقدس کتاب میں خود مسیح کی تعلیم میں اصل بات کو تلاش کرے یہ دیکھے کہ بائبل میں کبھی کسی نبی نے اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی بات نہیں کی بائبل کے بعد آنے والے نبی عقید کرتے ہیں اگر کوئی مسیحی متنبع ہونے کے بعد بھی تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتا تو پھر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے احتضاب کی زد میں آ جائے گا یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے اگر مسلمان کچھ ایسے عقیدے بھی مانتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں وہ ایسے نظریات اختیار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی کتاب کا حصہ نہیں وہ کچھ ایسے دینی عمال سر انجام دیتے ہیں جو ان کے دین کا مطالبہ نہیں تو جس لمحے انہیں تنبیح ہو جائے یا کوئی شخص انہیں متوجہ کر دے انہیں رکھ کر تحقیق کو جستریو سے کام لینا چاہیے جس شخص نے بنیازی سے سر چھٹکا جس نے باب تعدہ کے طریقے پر بھروسہ کیا جس نے مذہبی اکابرین کی باتوں کو اللہ رسول کے حکم کے برابر جانا وہ بلا شبہ خدا کے اختصاب کی تلوار کی زد میں آ جائے گا اور جو بدنصیب ایک دفعہ اس تلوار کی زد میں آ گیا اس کی عبدی زندگی جہنم کے دہتے شولوں اور وہاں کے کھولتے پانی میں گزرے گی یہ وہ انجام ہے جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے زندہ اور مردہ نماز احادیث میں ایک واقع کا ذکر اس طرح ملتا یعنی پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے یعنی بہت زیادہ حمد پاکیزہ اور بڑی بابرکت کے الفاظ کا اضافہ کر دیا حضور نے اس شخص کے الفاظ پر یہ تبصرہ کیا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سب قتلے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندہ عبادت خدا کے ہاں کیسے مقبول ہوتی ہے ہمارے ہاں عبادات ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی ہیں لیکن در حقیقت یہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کر لینے کا نام ہے یہ تعلق تقاض کرتا ہے کہ انسان مقررہ عامال اور عذکار ادا کرنے اور ممنوعات سے رکنے کے علاوہ ذہنی سطح پر بھی خدا کے ساتھ ایک شعوری رابطہ پیدا کرے جیسے ہی یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے یہ زندہ کیفیات احساسات اذکار اور عامال میں ڈھل جاتا ہے یہ کبھی آنسوں کی شکل میں بہن نکلتا ہے کبھی خدا کی عظمت اور کبریائی کے نئے پہلو دریافت کر لیتا ہے اور کبھی اس کی سنا و تمجید اور تصویح اور تعریف کے نئے اسالیب میں ڈھل جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں نماز رٹے رٹائے الفاظ کا وہ مجموعہ ہو جن کے معنی نماز پڑھنے والے کو خود معلوم نہ ہو وہاں پر نمازی اپنی طرف سے حمد و تصبیح کا کوئی اضافی جملہ کیسے کہ سکے گا جہاں نماز بے دلی کے ساتھ کی جانے والی اٹھک بیٹھک کا نام ہو وہاں خدا کے حضور آنسوں کا نظرانہ کون پیش کرے گا جہاں لوگ نماز کے اندر خدا کو یاد نہیں کرتے وہاں نماز سے باہر خدا کو یاد رکھنے کی زہمت کون کرے گا ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں مسابقت کریں تو ہمیں اپنی نمازوں میں ایمانی زندگی پیدا کرنی ہوگی خدا کا قرب مسلمان اہل علم اور مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جن آیات قرآنی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے ان میں سے ایک سورہ مائدہ کی درجزیل آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی کے قرب کے طالب بنو اور اس کی رحم برابر جد و جہد کرتے رہو تا کہ تم فلح پاؤ اس آیت کے زیر بحث آنے کا سبب اصل عربی عبارت میں وسیلے کے الفاظ کا موجود ہونا ہے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حضور کسی صالح بندے کا وسیلہ پیش کرنا خود قرآن کریم کا مطالبہ ہے تاہم یہ آیت ایک برقس بات بیان کرتی ہے یہ بات آیت کے صحیح ترجمہ ہی سے واضح ہے وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں آیت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا اس آیت کے مطابق اس کی رحم جد و جہد کرنا ہے قرآن میں تقویٰ کا حکم تو اکثر جگہ آیا ہے لیکن محبت اور قرب کا ذکر کم تر کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ محبت ایک ستائی انسان کو بے خوف اور بے عمل بنا سکتی ہے جس کے بعد سخت اندیشہ مشن ہونا چاہیے انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب آمال نامہ پیش ہو تو خدا بندے کو اپنے مقربین کے ساتھ کھڑا کرے جب جنت کی بستی میں خدا کا دربار لگے تو انسان خدا کے درباریوں میں کسی پچھلی صفحی میں سہی موجود رہے اور کبھی کبار ایسا بھی ہو کہ خدا ایک بندہ یا جس کو اپنے حضور طلب کر کے ون ٹو ون ملاقات کا شرف بخش دے لوگوں کو معلوم نہیں خدا کیسی آلہ ہستی ہے اس کا قرب کتنی غیر معمولی بات ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں اس کے قرب نکاح کیا نہیں ہے دور جدید آزادی کا دور ہے اس دور میں آزادی کی لہر مغرب سے اٹھی اور ہر نسل رنگ اور تہذیب اور ان کی اغدار کو اپنی روہ میں بہا کر لے گئی اس بہاو کا شکار دیگر چیزوں کے ساتھ افت کی وہ قدر بھی ہوئی جو نکاح کی زنجیر سے مرد اور عورت کو میاں بیوی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے میں چوڑے رکھتی ہے آج کی مغربی دنیا میں نکاح کوئی قانونی اور سماجی تخاذہ نہیں ہے بلکہ اسے ثقافتی نویت کی ایک اضافی چیز سمجھا جاتا ہے رہا مشرق تو اس میں نکاح کی زنجیر مغرب کے طرح ٹوٹی تو نہیں مگر کمزور ضرور ہو گئی ہے مسلم قوموں میں نکاح آج بھی ایک مطلوب شائع ہے لیکن میڈیا کی آزاد روی اور نکاح کو مشکل بنا دینے والے معاشی اور سماجی حالات کی بنا پر لوگ اب دوسرے راستے ڈھونڈنے لیکن عرب ممالک میں جہاں گرم آب و ہوا کے علاوہ دولت کی گرمی بھی عام ہے اور اس کے ساتھ مذہبی روایت کی پاسداری کا چلن بھی ابھی متروک نہیں ہوا نکاح کی متعدد ایسی اقسام عام ہو رہی ہیں ان میں دوران سفر کیا گیا نکاح بیرون ملک قیام کے دوران میں کیا گیا نکاح معاشرے کی نظر سے چھپ کر کیا گیا نکاح کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا نکاح وغیرہ شامل ہیں بجائے اس کے کہ ہم فقہی انداز میں بحث کر نکاح کی ان اقسام میں پائی جانے والی غلطی بیان کریں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل نکاح اپنی روح کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں نکاح کے بارے میں یہ تصور رائج ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو گواہوں کی موجود کی میں ہجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح کا عمل ہے یہ نکاح کا ایک فقہی تصور ہے نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت کے مستقل اور اعلانیہ رفاقت کے اس عید کا نام ہے جس کا اظہار وہ معاشرے میں اپنے جاننے والوں کے حلقے میں کرتے ہیں یہاں مستقل تعلق کا مطلب دوامی نہیں میاں بیوی جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر دیں مگر نکاح کرتے وقت اس تعلق کو کسی خاص مدد اور حالات کا پابند نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے مستقلا سات نبھانے کے عظم سے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں میاں اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ حقوق و ذمہ داریاں آئیت ہو جاتی ہیں یہ تعلق طور پر بلا تردد قبول کر لیتا ہے یہی نکاح ہے اور صرف یہی نکاح ہے قرآن اسی کو پاک دامنی عصمت اور عفت سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کے اپنے بیانات کے مطابق صرف دو صورتوں میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے ایک مسافحین اور دوسرا متخذی اختان ہونا سورہ مائدہ آیت پانچ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصود صرف خواہش نفسانی کی امٹی موج کا نکاح ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک عرصی عمل ہے اس کا مقصود میاں بیوی کے مستقل تعلق میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا نہیں بلکہ جوانی کی مستی سے لطف اندوس ہونا ہے ہم نے اردو میں پڑے مہتات انداز میں قرآن کے مدہ کو بیان کیا ہے وگرنہ قرآن کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ نکاح جذبات کا ایک عارضی عمل ہے جس میں مستقل رفاقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اس عمل کی سب سے عام شکل پیشاور عورتوں کے پاس جانا ہے مگر نکاح کے نام پر کیے جانے والے وہ تمام معایدات جن میں مستقل رفاقت پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص وقت یا حالات کی قید لگی ہوتی ہے اسی کے زیل میں آتے ہیں ان میں اصل خرابی یہ ہوتی ہے فریقین کی سیرت و آداد اولاد اور اس کی تربیت خاندان اور اس کی تشکیل ایسے تعلقات میں قابل ذکر چیزیں نہیں ہوتی بلکہ اصل مسئلہ وقتی جذبات کی تسکین ہوتا ہے اس کے بعد ایسے تعلقات کے جواز کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا مسافحین کے بعد دوسری چیز متخزی اختان ہونا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق تو کچھ مستقل نویت ہی کا ہوتا ہے مگر یہ سب معاشرے کی نظر سے بچ چوری چھپے ہوتا ہے یاری آشنائی کا یہ تعلق اعلان عام کے اس وصف سے محروم ہوتا ہے جو اس تعلق کو معاشرے کی طرف سے رشتے کی سند قبولیت عطا کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق و فرائض پر کوئی توجہ دلانے والا رہتا ہے اور نہ خاندان کا وہ ادارہ وجود میں آتا ہے جو زمانے کے ہر سرد و گرم اور مزاجوں کے ہر اختلاف کے باوجود ممکنہ پیچھے بدنامی ناچائز اور لاوارث بچوں اور بے وفائی کا تاخلی منتشر جذبات اور شکست خوردہ نفسیات پر مبنی شخصیات چھوڑ جاتا ہے نکاح کیا ہوتا ہے یہ بات دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی نزول قرآن سے قبل بھی نکاح ہوتے تھے نووز قبل خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیچہ سے اسی طرح ہوا اس لئے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نکاح کیا ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے مسافحین اور متخزی اخدان کے الفاظ استعمال کر کے ہمیشہ کے لئے یہ بتا دیا کہ نکاح کیا نہیں ہوتا اسی کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں رائج نکاح سے انحراف کی بعض صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے نام پر معاشرے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ درست ہے یا نہیں اور جو غلط ہے وہ کس بنیاد نے اعلان رسالت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں قیام کیا اس عرصے میں آپ نے قریش مکہ کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منصوب کرتے تھے مگر عملی طور پر وہ کئی سو برس سے کھو چکے تھے دیگر کتب سماوی کو وہ اپنی کتابوں کے طور پر نہیں مانتے تھے ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی کسی بنیاد پر ان سے توحید کو منوایا جاتا کیونکہ کسی بھی مقالمے میں مسلمہ دلیل صرف وہی چیز بن سکتی ہے جسے دونوں فریق یکسا طور پر مانتے ہوں اس بات کو ایک مثال سے یوں سمجھ کہ عیسائی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نہیں مانتے اس لئے ایک عیسائی کو قرآن کی دعوت پیش تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی بنیاد پر اس سے کسی بات کو منوایا نہیں جا سکتا البتہ توحید کی دعوت کی سچائی کو انجیل سے ثابت کیا جائے تو اس کا انکار کرنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انجیل کو مقدس کتاب کے طور پر مانتا ہے قرآن کریم کے مخاطبین اور اہل مکہ کے درمیان متفقہ عقائد اور مسلمہ کتابوں کی غیر موجودگی کے باوجود مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کا دو تہائی حصہ نازل ہوا جس کے بعد قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قریش مکہ پر بات بلکل واضح ہو چکی ہے مگر وہ زد اور ہر ترمی کی بنیاد پر سچائی کو مان کر نہیں دے رہے آخر کا رسول اللہ کو کو حجرت کا حکم ہوا جس کے بعد سرداران قریش کو اہل ایمان کی تلواروں سے ہلاک کر دیا گیا اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قریش پر حجت پوری ہو چکی ہے مقالبے کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں قریش پر دلیل قائم ہو چکی ہے کیونکہ قریش جیسا کہ اوپر بیان ہوا کسی ایسی کتاب یا مذہبی روایت کو مانتے ہی نہیں تھے جس کی اساس توحید پر ہو قرآن کریم کا گہرہ مطالعہ ہمیں اس سوال کا جواب فرام کرتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے قریش کو جو دلائل دیئے وہ اقلی اور فطری دلائل تھے اقل و فطرت وہ دو چیزیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور قریش مکہ دونوں کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خجت بن سکے تب بھی عقل کی بصیرت اور فطرت کی آواز وہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں انہی کی بنیاد پر کوئی شخص بات سمجھ نہ چاہے تو ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے اور ہر نزا کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہی وہ دو چیزیں تھیں جن پر اللہ نے اپنے سارے استدلال کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ جو دلائل بھی پیش کیے گئے وہ سانوی نویت کے ہیں مثلا تنہا ایک رب کی عبادت کی دلیل جو قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں اور مہربانیاں جب ایک خدا ہی کی ہیں تو بندے کے سجدہ و نیاز کا مستحق بھی صرف وہ ہی رب ہے اس کے سوا کوئی کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ بارش کوئی بت فرشتہ جن یا کوئی انسان برساتا ہے یا وہ ہوائیں چلاتا ہے یا فصل اگاتا ہے کسی نے اگر غیر اللہ کو معبود ثابت کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے عقلی دلائل سے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں بوتوں کے بارے میں کہا گیا کہ مکھی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے وہ کیسے تمہارے کام آسکتے ہیں قریش مکہ کے پاس ان عقلی دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بد پرستی کے طریقے پر پایا ہے اس کے جواب میں قرآن نے پھر واضح کر دیا کہ اس کی کیا زمانت ہے کہ تمہارے باپ دادا کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہو سکتے وہ اگر غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں تو تم ان کی وجہ سے گمراہ کیوں ہو رہے ہو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے اقلی دلائل ہیں اور انہی کے بنیاد پر قریش کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں علمی معاملات میں قرآن کو کوئی فیصلہ کن دلیل کی حیثیت حاصل ہے نہ اقل و فطرت کو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے ہاں اصل استدلال وہ ہو چکا ہے جو قریش مکہ کے پاس تھا یعنی ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کو یہی کچھ کرتے پایا ہے اور انہی کی بات اصل اتھورٹی اور سند ہے مگر قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ علم کی دنیا میں یہ کوئی استدلال نہیں علم کی دنیا میں کوئی چیز دلیل اس وقت بنتی ہے کہ تمام فریقوں کے مسلمات کے مطابق ہو آج مسلمانوں کے درمیان مسلمات کی حیثیت یا تو خود قرآن و سنت کو حاصل ہے یا اقل و فطرت کے اس میار کو جو ہر حال میں مسلمات میں شامل ہیں اس لیے ان کے درمیان ہر نزا کا فیصلہ انہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ہر سچائی کو پانے کا ذریعہ یہی چیزیں ہونی چاہیے تاہم قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سچائی اس دنیا میں صرف اسی شخص کو ملتی ہے جو قبر حسد دنیا پرستی مفاد پرستی اور تاثب کے ہر شائبے سے خود کو پاک کر کے سچائی کا سچا طلب کار بن جائے جو شخص ایسا کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے مگر جس شخص کا سینہ ان جذبات کی دلدل بنا ہوا ہو اس کے پاس ہر دلیل کے جواب میں پیش کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی نکتہ نکل آتا ہے مگر یہ طرز عمل انسان کو ہدایت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیتا ہے یہ قرآن سے حاصل کرنے والی سب سے بڑی بات ہے مسکراہت اور خوبصورتی آج کے دور میں خوبصورت نظرانہ ہر مرد و زن کا مسئلہ بن گیا ہے خواتین تو خواتین اب اس غرض کے لئے مردوں کے بیوٹی پولر بھی وجود میں آ رہے ہیں لوگ انگ گنت پیس سے خرش کر کے بہت سی مشکتیں جھیل کر اور نت نئے طریقے اختیار کر خوبصورت نظرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عطیعے کو بھول جاتے ہیں جو تمام عظیم نعمتوں کی طرح مفد دستیاب ہے اور بغیر کسی مشکت کے انسانوں کو بے حد خوبصورت بنا سکتا ہے یہ عظیم عطیاء الہی مسکراہت کی دولت ہے مسکراہت ایک بسورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسکراتا ہوا آدمی دیکھنے والے کے دل کو خوش گوار احساس منتقل کرتا ہے وہ اس کو مہربانی اور محبت کے جذبوں کے لطافت منتقل کرتا ہے یہ احساس اور یہ جذبات پتھر کو بھی پگلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں چنانچہ مخاطب ایسے شخص کا گرویدہ ہو جاتا ہے جو اثر بولنے والے کی خوبصورتی کا مخاطب پر ہوتا اس سے کہیں زیادہ اثر اس کی مسکراہت کا ہو جاتا ہے مسکراہت کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں مسکرانے والا شخص خوبصورت نظر آنے کے علاوہ لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اپنے لئے عجر بھی کماتا ہے لوگوں سے محبت سے ملنا نرمی سے پیش آنا خسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا اہم ترین دینی تقاضے ہیں حدیث کے مطابق خوش خلقی کا عجر رات مسکراہت خوش خلقی اور نرم گفتاری کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے اور مسکرانے والا اپنی مسکراہت سے بغیر کسی محنت اور مشکت کے ڈھیروں عجر کما لیتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا کی نظر میں بھی اچھا ہو جاتا ہے مسکراہت خدا کی عظیم نعمت ہے جس نعمت سے محروم رہا وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا مسکراہت اللہ کے لیے مسکراہت ایک بیہت خوبصورت عمل ہے مگر خدا کو صرف وہی مسکراہت پسند ہے جو اس کی رضا مندی اور اس کے بندوں کو خوشی دینے کے لیے اختیار کی جائے بدقسمتی سے آج کل یہی مسکراہت ناپید ہے اور اکثر لوگوں کی مسکراہت دراصل اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے اس طرح کی پہلی مسکراہت وہ ہے جو کاروباری مفادات کے لیے اختیار کی جاتی ہے یہ دکاندارانہ اور تجارتی مسکراہت ہے جو گہہ کو دیکھ کر چہرے رہا اس کے ساتھ جھوٹ دھوکہ اور فرے بھی شامل ہوتا ہے ایسی تمام صورتوں میں یہ مسکراہت خدا کی حضور عجر کے بجائے پکڑ کا سبب بن جائے گی دوسری مسکراہت وہ ہوتی ہے جو طاقتور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے جن سے انسان کا کوئی غیر مطلوب ہے غیر مطلوب مسکراہت کی تیسری قسم وہ ہے جو محض رسمی نویت کی ہوتی ہے یہ ملاقات کے مروجہ عداب میں سے ایک عدب ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے نہ رب کی رضا کا جذبہ بس ایک خانہ پوری کی چیز ہے جسے اختیار کر لیا جاتا ہے اس مسکراہت کی اصل خرابی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن خلق کے دیگر لوازم یعنی دعا خیرخواہی قلبی محبت چھوٹے بڑے کا لحاظ رعایت اور درگزر وغیرہ نہیں ہوتے اس لئے اس مسکراہت کا بھی کوئی پائدہ نہیں مسکراہت خدا کی عظیم ترین نعمت ہے یہ آخرت کی عالی نعمتوں کے حصول کا آہسان نسخہ ہے مگر جو لوگ خدا کی رضا اور بندوں کی خیرخواہی کے احساسات سے آری ہو ان کی مسکراہت قیامت کے دن ہر عجر سے محروم رہے گی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت نح کی قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں جب قوم نح کے سردار حضرت نح کے پاس سے گزرتے تو انہیں کشتی بناتا دیکھ کر ان کا مزاک اڑاتے جن لوگوں نے ان کی رسالت سے کم نہ تھی کہ خوشکی میں رہتے ہوئے کشتی تیار کی جائے تاہم وقت نے جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا حکم الہی ہوا توفان اٹھا اور خوشکی نایاب ہو گئی مزاک اڑانے والے ان لہروں کا نشانہ بن گئے جو پہاڑوں جتنی بلند تھی قرآن مجید کے نشانہ بن جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ سے لے کر آج کے زمانے تک خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ بندہ مومن کا مزاک اڑائیں بندہ مومن کی زندگی کا مقصد قیامت کے طوفان سے بچنے کیلئے ایمان کی کشتی بنانا ہوتا ہے وہ اس مقصد کیلئے اپنا وقت لگاتا پیسہ خرچ کرتا اور صلاحیت کھپاتا ہے مگر مادہ پرست لوگ اس عمل کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نقط دنیا کا فائدہ چھوڑ کر آخرت کے اند دیکھے فائدے کو ترجیح دینے کا عمل ہے یہ بظاہر خشکی میں کھڑے ہو کر کشتی بنانے کا عمل ہے مگر قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ آج جن لوگوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے صرف کل وہی لوگ تباہی سے بچائے جائیں گے رہے مزاق اڑانے نہ کی وہ عارضی دنیا کے پیچھے لگے رہے مگر عبدی دنیا کا کچھ سامان نہ کیا یہی اصل بے وقوفی ہے مگر خود بے وقوفوں کو یہ بات معلوم نہیں پچھلے دنوں عرب ممالک میں رائے شادی کی ایک قسم مسیار کا بہت سکر رہا اس کے جواز و آدم جواز پر کافی بحث ہوئی اس زمن میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی کہ مطا اور مسیار میں کوئی فرق نہیں اور یہ ایک ہی نویت کی دو چیزیں ہیں اس زمن میں حقیقت یہ ہے کہ مسیار نکاح کی کوئی الگ قسم نہیں ہے اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ اس میں شامل ہو تو یقیناً یہ تعلق ناچائز قرار پائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح متع اس وجہ سے ناچائز ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا تعلق محض ایک عارضی مدت کے دیے ہوتا ہے اس لئے مسیار اپنی اصل شکل میں کسی طرح متع جیسی کوئی چیز نہیں رہا یہ سوال کہ مسیار کس ترجم گوار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ قانونی طور پر جائز لیکن یہ غیر مطلوب چیز ہے قانونی طور پر ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کے تعلق میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے لیکن نکاح کی آئیڈیل شکل یہی ہے کہ مرد خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھائے عرب ممالک میں بھی یہ طریقہ اکثر مجبوری ہی میں اختیار کیا جاتا ہے مثلا مہر زیادہ ہونی کی بنا پر کسی خاتون کا رشتہ نہیں ہوا اور اس کی عمر ڈال گئی یا کوئی لڑکی ماں جو سامنے آ رہی ہیں مثلا باپ عموماً بچوں کے ساتھ نہیں رہتا اس طرح اس تعلق میں خواتین اپنے شوہروں کی دوسری تیسری بیوی بنتی ہیں اور اپنے کئی حقوق سے محروم رہتی ہیں اس لیے بجز استثنائی معاملات کو چھوڑ کر مسیار کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اولاد ایک مشن اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے مگر اس کے ساتھ وہ والدین پر ڈالی گئی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے بدقسمتی سے آج اکثر والدین اس حقیقت سے ناشنا ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خدا اور معاشرے دونوں کو برے انسان دینے کا سبب بن رہے ہیں عام طور پر لوگوں کے لئے ان کی اولاد صرف محبت کا موضوع ہوتی ہے وہ ان کی ہوں پر ہاں کہنے کے لئے تیار رہتے ہیں اولاد کو لڑ پیار کرنا ان کے نخرے اٹھانا اولاد کے لئے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دینا اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے ایسے والدین کے لئے ان کی اولاد ابتدا میں کھلونہ ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کھلونہ بن جاتے ہیں اولاد خواہش کی ڈگڈگی بجاتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس ڈگڈگی پر ناچتے ہیں ایسے والدین تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے نزدیک اولاد کے حوالے سے اصل ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا جائے وہ اولاد کی تربیت کے تصور ہی سے واقف نہیں ہوتے اچھے عداب اور روئیوں کی تلقین نیکی اور معروف کی تعلیم بڑے چھوٹے کا لحاظ اور خدا اور بندوں کے حقوق کی نگبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے یہ لوگ اولاد کو ٹی وی موبائل فون اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ اولاد کی زدوں اور شرارتوں سے نجات کا یہ فوری اور زود اثر نسخہ ہوتا ہے مگر یہ نسخہ اکثر ان کی سیرت و شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں مفاد اور خواہش کی لہر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں سبر عیسار قربانی سادگی قنات افو درگزر امانت و دیانت عدل و انصاف اور خوش خلقی جیسی عالی صفات سے آری یہ لوگ معاشرے کو فساد سے بھر دیتے ہیں یہ لوگ نہ صرف دوسرے انسانوں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ خود اپنے والدین کے بڑھاپے کو باعث عذیت بنا دیتے ہیں یہ گویا والدین کی اس کوتاہی کی نقد سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کی تھی اولاد کی تربیت میں کوتاہی اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے اس کے برقص جو لوگ اپنی اولاد کی آلہ تربیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں ان کی اولاد دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک ثابت ہوتی ہے ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد کوئی کھلونا نہیں ہوتی بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس مشن ہوتا ہے یہ مشن بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اس مشن کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیتے ہیں اور اپنی موت تک اسے جاری رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلونے ضرور لاکر دیتے ہیں مگر خود ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتے وہ اپنے بچوں کی معصوم خواہش کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ بچوں کو صبر اور صادقی کی تلقین بھی کرتے ہیں وہ بچوں کو آلہ اور اچھی تعلیم ضرور دلواتے ہیں مگر ان کی تربیت سے ہرگز غافل نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں پر اعتماد تو کرتے ہیں مگر ان کی زد کے آگے مجبور ہو کر انہیں ٹی وی موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیتے وہ بچوں کی آزادی میں خائل نہیں ہوتے مگر انہیں خدا کی غلامی کا سبق سکھانے میں بھی کوئی کوتہ ہی نہیں برتتے اولاد کو ہونا چاہیے قیامت کی مثال حاملہ خواتین کے بچوں کی صحت اور نشنوما کا جائزہ لینے کیلئے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں وہ اس عمل سے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی میں چھپے بچے کی جسامت حرکات اور دیگر کئی اہم اور ضروری معلومات کا براہ راست مشاہدہ کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ بچے کی نقل و حرکت جمعائی اور مسکراہت جیسے دیگر عامال کی تھری ڈائمینشنل کلر ریکارڈنگ کر کے والدین کو دی جا سکتی ہے گویا اب خارجی دنیا میں رہنے والے لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی اندھیری دنیا کا رنگین مشاہدہ کر سکتے ہیں سائنس کی یہ ترقی دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ بچے کو اس دنیا میں آنے سے قبل خارج کی دنیا کے حقائق سے متعلق کیا جا سکے گا بظاہر یہ ممکن نہیں لیکن سائنس یہ کر بھی لے تب بھی ماں کے پیٹ میں بچے کے حواس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خارج کی دنیا کے پیغامات سمجھ سکیں تا ہم فرض کر لیں کہ بچے کے حواس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ انسانی دنیا کے پیغامات سمجھ نے لگیں تب بھی اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ خارجی دنیا کے حقائق کو اسی طرح سمجھ لے جس طرح ہم انسان سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گرچے زندہ ہوتا ہے وہ غزا لیتا نشو نمہ پاتا اور زندگی کے دیگر بہت سے افعال پوری طرح سر انجام دے رہا ہوتا ہے مگر خارج کی دنیا اس کے تجربات سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ وہ کبھی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں سکتا مثلا خوراک ہی کو لے لیں بچہ ماں کے پیٹ میں باقاعدہ خوراک لیتا ہے مگر اس کی خوراک اور خارج میں پائی جانے والی خوراک میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے کو خوراک ماں کے خون سے براہ راست ملتی ہے جبکہ خارج میں انسان خوراک کے لیے مو دامتوں اور زبان کو استعمال کرتے ہیں یہ آزا خوراک میں چھپے انگنت ذائقوں کو محسوس کرتے اور انسان کو لذت کے ختم نہ ہونے خزانوں سے روشناس کراتے ہیں پھل سبزی دال اناج گوشت مرغی دود دہی کو مرچ مسالوں آگ اور برف سے ملا کر انسان ذائقوں کی جو لذیذ کائنات سجاتا ہے اس کا ابلاغ کسی صورت اس معصوم بچے تک نہیں کیا جا سکتا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ یہی بتایا جا سکتا ہے کہ نئی دنیا میں اسے ایک بہتر غزہ ملے گی ماں کے پیٹ کی دنیا اور خارج کی دنیا میں جو فرق پایا جاتا ہے ویسا ہی فرق آج کی دنیا اور اس دنیا میں پایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے جنت کی صورت میں قیامت کے بعد تقلیق کریں گے اللہ تعالیٰ جنت کی اس دنیا سے آج بھی واقف ہیں مگر اس دنیا کا انسان اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا چنانچہ قرآن کریم میں بات سمجھانے کے لئے انسانوں کو موجودہ دنیا میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے باغ نہریں سونا چاندی اور ریشم وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں بس یہی کچھ ہوگا یہ جنت کی زندگی کا وہ آغاز ہے جسے آج کا انسان سمجھ سکتا ہے وگرنہ اس دنیا کی نعمتوں کا کوئی تصور آج کا انسان نہیں کر سکتا بلکل پیٹ میں موجود اس بچے کی طرح جو خارج کی دنیا کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اسی لئے قرآن میں بیان کردہ نعمتوں کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سامان کہا گیا ہے جنت کی اصل نعمت اس ابتدائی زیافت کے بعد دی جائے وہ پھر ساری زندگی لذیذ غزاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اہل جنت آنے والی دنیا میں ختم نہ ہونے والی زندگی میں خدا کی نام محدود مذبانی قدرت سننائی اور انام کا لطف اٹھائیں گے وہ جوانی صحت طاقت حسن اور اقتدار کی ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں نعمتوں کی کہکشاؤں کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی ابدی زندگی گزاریں گے مگر یہ جنت اور یہ بادشاہی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو اس فانی دنیا میں ایمان اور اخلاق کی بظاہر مشکل لیکن در حقیقت آسان شہرہ اختیار کر لیں جو لوگ ایک دفعہ یہ ہمت کر لیں آنے والی دنیا میں ان کی زندگی میں کوئی خزن نہیں آسکتا کوئی غم نہیں آسکتا کوئی مایوسی پریشانی افسردگی محرومی اندیشہ دکھ غم علم اور پچھتاوہ ان کے گھر کی دہلیس تک نہیں آسکتا یہی بڑی کامیابی ہے یہی اصل کامیابی ہے ہم اور ہمارے والدین مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے والدین یوں ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی خدمت کا موقع نہ پاسکے یوں انہیں راضی نہ کر سکے وہ اس کی تلافی کے لیے کیا کریں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سہ نکاتی فارمولا بیان کرتا ہوں اپنے اور اپنے والدین کے لیے استغفار دعا بزرگوں کا احترام اور دوسروں کا اپنے والدین سے حسن سلوک کی تلقین حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کی بندگی کے بعد دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے احادیث میں بار بار والدین کی فضیلت کئی پہلوں سے بیان ہوئی ہے ایک حدیث کے مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہے نسائی ایک دوسری حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے ترمزی والدین کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ پاتا ہے اس میں سے بیشتر عالم اسباب میں والدین کی مہربانیوں سے انسان کو ملتا ہے زندگی جیسی کھیمتی چیز انسان کو والدین کے ذریعے سے ملتی ہے بچپن کے کمزور ترین لمحات میں جب انسان اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا ماں اور باپ اس کی پرورش کی انتہائی بہاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں ماں اسے دکھ چھیل کر پیٹ میں رکھتی اور دکھ چھیل کر ہی جنم دیتی ہے وہ اپنا آرام قربان کر کے اسے غذا فرہم کرتی اور اس کی گندگیوں کو بغیر کسی کراہت نچھاور کر دیتا ہے وہ ساری زندگی مشکل جھیل کر اولاد کے سر پر تحفظ اور سکھ کی چادر تانے رکھتا ہے اسی لیے قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جنت کا یہ دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے ماباب کی قدر و قیمت والدین کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتی اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین کی ساری محنت اور قربانیاں ماضی کی ایک داستان ہوتی ہیں جو انسان کے کمزور حافظے میں اکثر محفوظ نہیں رہتی اس سے بڑھ کر یہ کہ والدین بڑھاپے میں اکثر چڑھ چڑھے ہو جاتے ہیں ان کی باتیں تلخ اور ان کے مطالبات غیر معقول محسوس ہوتے ہیں مزید یہ کہ اپنے بیوی بچے ہونے کی وجہ سے انسان کے مفادات انہی کے انسان کو والدین سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش کر دیتا ہے اس کے پیسے کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے اور وہ والدین جنہوں نے اپنا سارا مال اولاد پر لٹا دیا تھا ان پر پیسے صرف کرنا اسے بوجھ لگتا ہے اس کی دوانائی کا بہترین مصرف اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا ہوتا ہے اور بڑھے والدین کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لئے عذاب بن جاتا ہے بیوی بچوں کی خوشنودی اس کے ہر عمل کا مقصود ہوتی ہے مگر بڑھے والدین کی خوشنودی اس کے لئے ایک بے مصرف شے بن جاتی ہے اپنے بچوں کو گھنٹوں گود میں اٹھا کر وہ نہیں تھکتا مگر بڑھے والدین کے ہاتھ پاؤں اور جسم چند منٹ دبانے کے بعد اسے تھکن لاحق ہو جاتی ہے بیوی بچوں دوست احباب کاروبار اور ملازمت اور کھلو تفریخ کو دینے کے لئے اس کے پاس دھیر سارا وقت ہوتا ہے مگر بڑھے والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا اسے وقت کا زیان محسوس ہوتا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو ایک دفعہ بند ہو گیا تو پھر کبھی نہیں کھلے گا یہ پیشا نہیں ہے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور دوران اس بادشاہ نے نئے حکمران سے درخواست کی کہ اسے اور کوئی سہولت نہ ملے مگر بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل جائے نئے حکمران نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سے ایک سلطنت چھینی ہے میں اب ایک دوسری سلطنت تمہارے حوالے کیسے کر دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پر ایک بادشاہ جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ استاد کا اختیار بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ ایک بادشاہ کا دائرہ اقتدار صرف جسم تک ہوتا ہے مگر استاد کی پہنچ دل دماغ اور روح تک ہوتی ہے ایک بچے کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے اس دنیا میں گھر کے بعد درسگاہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح والدین کے بعد وہ جن لوگوں کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے وہ اس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں جس طرح والدین بننا ایک پیشا ورانا کام نہیں اسی طرح تعلیم دینا بھی کوئی پیشا نہیں ہے تعلیم دینا اصل میں قوم کی تعمیر میں حصہ لینا ہے تعلیم دینا تو کار نبوت میں سے ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ پڑھانا اور تعلیم دینا تو نبوت کے خسائل میں سے ہے جو لوگ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے کام کو آنکھیں بڑھائیں اور بلا شبہ ایک استاد اس عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے ایک استاد کا کردار فرد اور قوم دونوں کی زندگی میں بڑا غیر معمولی ہوتا ہے ہر فرد اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اساتذہ کی زیر نگرانی گزارتا ہے بچپن اور جوانی کا یہ حصہ بلا شبہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے جس میں اس کی شخصیت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے اس کا ذہن ایک سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے اساتذہ کے پاس دس پندھرہ سال کا موقع ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں اس تختی پر لکھ ڈالیں وہ چاہیں تو اس شخص کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو معاشرے کو ایک دیانت دار محنتی باخلاق اور باقردار شخص دے سکتے ہیں تاہم ان کے لئے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس خالی ذہن پر بد کرداری کی سیاہی مل دیں کوئی بھی استاد ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا ایک استاد کسی طالب علم کو صرف اس وقت برا بناتا ہے جب وہ اس کے سامنے ایک برا کردار پیش کرے جب طلبہ کے سامنے ایک غیر ذمہ دار مفاد پرست اور بے کردار انسان استاد کے روپ میں آتا ہے تو اسے ساتھ ساتھ قومی زندگی میں بھی اساتذہ کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے آج کل قوموں کا عروج و زوال اس بات سے وابست ہے کہ وہ علم و ہنر میں کتنا آگے ہیں یہ اساتذہ کی محنت اور توجہ ہوتی ہے جو کسی قوم میں عالی ازہان پیدا کرتی ہے ہر بڑا سائنس دان عالم قائد اور جینئس کبھی نہ کبھی ایک طالب علم رہا ہوتا ہے جہاں اس کا استاد وہ بنیاد رکھ دیتا ہے جس کی بنا پر ملک و قوم کو ایک مفید اور کارامت شخص میسر آجاتا ہے استاد بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک استاد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسرے پیشوں کی طرح اسے صرف ایک پیشہ سمجھتا ہے تو گویا وہ سوسائیٹی کی بنیاد کھوکلی کرتا ہے ایسا کرنے والے لوگ ایک روز خود بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ بہرحال انہیں اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے مار ہوتے ہیں یہ وہ خاموش مجاہد ہیں جن کی خدمات کا بدلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں قیامت کے دن جب سب کچھ جاننے والا علیم و خبیر انصاف کے تخت پر بیٹھے گا تو جن لوگوں کو اس کی بارگاہ سے سب سے زیادہ رحمتیں اور درجات نصیب ہوں گے ان میں سے ایک گروہ اچھے اسا کے ذا کا ہوگا اس لیے کہ ہر کسی کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا تھا مگر استاد کا عمل نسل در نسل اور انسان در انسان بڑھتا چلا گیا استاد بننا پیشہ نہیں ہے استاد بننا بڑی ذمہ داری کی بات ہے استاد بننا ایک بڑی خوش نسیبی کی بات ہے خرچ کی عادت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہر مسلمان کی فتری خواہش ہوتی ہے قرآن قریب میں اس کا ایک انتہائی موثر اور یقینی طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتایا گیا ہے سورہ توبہ آیت 99 بہت سے لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے عظیم ذریعے سے اس لئے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں رکھ پاتے جب خرج آمدن سے زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں دینے کیلئے پیسے نہیں بچ سکتے اس لئے ضروری ہے کہ بندہ مومن اسراف سے بچے اور غیر ضروری اخراجات کو زندگی سے نکال پھینکے کچھ لوگوں کا قیال ہوتا ہے کہ انفاق یعنی اللہ کے لئے خرج کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی اپنی انتہائی بنیادی ضرورت لے کر آئے تب ہی ہم اسے کچھ دیں گے کیا یہ کہ انفاق کے لئے بہت سارے پیسے دیے جانے ضروری ہیں یہ تصورات ٹھیک نہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے انگنت مواقع دن رات ہمیں ملتے رہتے ہیں مثلا اپنے گھر والوں دوست عزیزوں کے لئے چھوٹے چھوٹے تہائی انفاق کی ایک بہترین شکل ہیں کیونکہ اسے محبت بھرتی ہے کسی کے گھر جاتے ہوئے پھل فروٹ لے جانا گھر آتے ہوئے خواتین کے لئے گجرے لے آنا بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر جذبہ اللہ کی رضا ہو تو یہ چیزیں خدا سے قریب کرنے کے لئے بہت اہم ہیں اسی طرح کسی غریب جادہ کرنے کے لئے بہت اہم ہیں انفاق ایک عادت ہے اسے اختیار کر لیجئے یہ عادت خدا کے قربت کا یقینی ذریعہ ہے اپنی زمین یہ تیسری ملاقات تھی پہلی دو ملاقات میں وہ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ حالات گرچہ بہت پریشان کن اور خراب ہے لیکن انہی حالات میں بڑی خیر آفیت اور آسانی بھی پائی جاتی ہے خاص کر کسی شخص کا اصل مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو تو یہی بہترین حالات ہے مگر اب ایک اور مسئلہ آ گیا یہ مسئلہ مختصرا انہی کی زبانی سنیے امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور ہم پر ڈرون حملے کر رہا ہے حکومت میں سارے کرپ لوگ ہیں سیاست دان مخلص نہیں اصلاح کیسے ہوگی کام کیسے شروع ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے جواب میں عرض کیا آپ کو معلوم ہے ملک میں ہزار و لاکھ ٹن فصلے کیسے پیدا ہوتی ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہر کسان اپنے حصے کی زمین پر محنت کر کے فصل بوتا ہے زمین کم ہو یا زیادہ ہر کسان کی ساری توجہ اپنی زمین کی طرف ہوتی ہے اگر کسان اپنی زمین پر کام چھوڑ کر بنجر زمین کا رونا رونے لگے تو پھر کوئی فصل بھی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح آپ کا مسئلہ آپ کی اپنی ذات ہے آپ کے ارد گرد کے قریبی لوگ ہیں کام یہاں ہونا ہے اصلاح یہاں سے ہونی ہے یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ دوسرے اپنے دائرہ عمل میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے یہ دیکھئے کہ آپ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کام ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کی بد عملی اور بے عملی دیکھ کر جلتے اور کڑھتے رہنا ہم سب مل کر جب اپنی اپنی زمین اصلاح ہوگی نہ آپ کے قریبی محول کی اور نہ دوسروں کی میں خوش نصیب تھا میری یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آگئی دبائی کی جنت اکیسویں صدی کے آغاز سے دبائی دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر بن چکا ہے آسمان کو چھولینے والی بلند بالا امارات ایشوارام کی انتہاؤں کو پہنچ جانے والے محلات نما ہوتیل سمندروں کے سینے پر پام کے درخت اور دنیا کا نقشہ بناتے مصنوعی جزیرے بغیر ڈرائیور چلنے والا مکمل آٹومیٹک تیز رفتار اور باسہولت ریلوے نظام اور ان کے علاقے کے دیگر متعدد تفریحی تعلیمی اور تجارتی منصوبے جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اس شہر کی پہچان بن گئے ہیں دبائی کی ترقی نے اسے دنیا بھر کے سیاہوں فنکاروں تاجروں اور سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بھی بنا دیا ہے خاص کر جائداد اور سیاہت کے شعبے میں یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی ان دونوں شعبوں کی ترقی کیونکہ معاشی خوشحالی سے وابستہ ہے اس لئے حالیہ عالمی معاشی بہران کے نتیجے میں دبائی کی ترقی کا عمل کافی متاثر ہوا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں شکوک شبہات پیدا ہو گئے ہیں دبائی کا مستقبل جو بھی ہو یہاں ہونے والی تعمیرات اور فراہم کی جانے والی تفری اور تائیوشات نے انسانی طبیعت کے اس پہلو کو بہت نمائع کر دیا ہے کہ انسان ایک لذت پسند مخلوق ہے وہ دوسرے حیوانات کے برعکس ضروریات پوری پن کو اپنا مقصود بنا لے انسان کی اسی طبیعت کے جواب میں دبائی نے برج الارب کی شکل میں دنیا کو پہلا سیون سٹار ہوتیل دیا جہاں سہولت اور تائیوش نے اپنی آخری حدوں کو چھولیا برج دبائی بنا کر دنیا کی سب سے بلند امارت تعمیر کی ورلڈ دنیا کی وہ سب سے بڑی تفری گہ بنائی جو ڈیزنی لینڈ سے تین گنا بڑی ہے پام کے درختوں کی شکل پر تین ایسے مسنوعی جزیرے بنائے جو چاند سے نظر آتے ہیں مول اف امارات کی شکل میں میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا شاپنگ سنٹر دیا جو سہرہ میں جنت کا ایک نمونہ ہے دبائی نے دنیا کو بے مثل تعمیرات ہی نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کھیل تفری اور تایوش کے سارے احتمام بھی جمع کر دیئے کچھ عرصہ قبل پام جمیرہ نامی مسنوعی جزیرے میں بننے والے عظیم شان ہوتیل جس کے مہنگے ترین سویٹ میں ایک رات قیام کا کرایہ پینتیس ہزار ڈالر ہے اس تقریب میں دنیا بھر کے دو ہزار سے زائد امیر ترین لوگ شو بز اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی اس رات جو پارٹی دے گئی اس پر دو کروڑ ڈالر خرچ ہوئے اور اس موقع پر کی جانے والی آتش بازی اپنی نویت کا خوبصورت ترین نظارہ تھا دوبائی میں ہونے والی یہ تعمیر ترقی اور رونقی خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پروردکار عالم نے جس جنت کا وعدہ انسان سے کر رکھا ہے خواب ہی رہتے ہیں اور جن کے خوابوں کی کچھ تعبیر سامنے آنے بھی لگے تو کبھی ان کا مال کسی معاشی بہران کی نظر ہو جاتا ہے اور کبھی زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے یہاں جوانی صحت دولت اور زندگی سب عارضی ہیں اس عارضی وجود کے ساتھ سردس یہ جنت قرآن مجید کے بیانات میں ملتی ہے یا پھر ستاروں اور کہکشاؤں کی تاریکیوں اور سہراؤں کی شکل میں ویران اور دھنڈار پڑی ہوئی ہے بلکل اسی طرح جیسے تیس چالیس سال قبل طبعی ایک تبتے ہوئے بے آبو گیا سہرہ کے سوا کچھ نہ تھا انقریب خدا انتاریکیوں اور چٹیل میدانوں کو رنگ و نور اور سبزہ و آب کے سلاب میں بدلنے والا ہے خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ساڑھے چار عرب سال قبل ہماری زمین بھی آگ کا ایک گولہ تھی خدا نے اس کو زندگی اور خوبصورتی کا گہوارہ بنا دیا بہت جلد وہ ساری کائنات کے ساتھ یہی کچھ کرنے والا ہے بہت جلد یہ جنت وجود میں آنے والی ہے یہ جنت ان کو ملے گی جو بن دیکھے خدا پر ایمان لائے اور ہر اچھے برے حال میں اس کی بندگی پر قائم رہے جنہوں نے نفسانیت اور انانیت کے بجائے خدا پرستی اور حق پرستی کو اپنا شیار بنایا جنہوں نے خوشی اور غمی ہر حال میں خدا کو یاد رکھا خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں خدا سے ڈر کر رہے ناراضی اور رضا مندی میں ہمیشہ عدلی کی بات کہی امیری اور غریبی میں اعتدال اور انفاق پر قائم رہے جو کٹنے والوں سے ملے محروم کرنے والوں کو دیتے رہے اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے رہے ان کی خاموشی فکر گفتگو ذکر اور نظر عبرت کی نظر رہی لافانی لذت لافانی زندگی لافانی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے یہی لوگ جنت میں وی آئی پیز کے مقام پر ہوں گے جنت کی ہر بلند ترین امارت میں ان کا گھر ہوگا بہترین ہوتلوں میں ان کے لیے کمرے بکھ ہوں گے ہر بڑی تقریب میں انہیں بلائی جائے گا مہنگے ترین شاپنگ سینٹرز میں ان کو خریداری کی اجازت ہوگی کھیل و تفریح عیش و عشرت اور عزت و سرفرازی کے ہر مقام پر یہ سب سے آگے ہوں گے خدا کی جنت کا حصول آج بہت آسان ہے بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ساری پونجی لٹا کر اور ساری دنیا دے کر بھی جنت کی ایک انچ زمین حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اس امکان کو سمجھ لیں اور اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لیں بہت بد نصیب ہیں وہ جو اس موقع کو ضائع کر دیں یہی لوگ عبدی خسارے کا شکار ہو جائیں گے نفس اور شیطان انسان بڑا خوش نصیب ہے اسے جنت کی بے مثال نعمتوں اور لافانی بادشاہت کی حصول کا موقع ملا ہے انسان بڑا خوش نصیب ہے اللہ کے پیغمبروں نے اس جنت تک پہنچنے کے راستے اسے کھول کر بتا دیئے ہیں انسان بڑا بد نصیب ہے اس کا نفس دنیا کی حقیر اور عارضی لذتوں کے پیچھے لگ کر اسے اس سنہری موقع سے غافل کر دیتا ہے انسان بڑا بد نصیب ہے مردود شیطان اسے معصیت اور سرکشی میں مبتلا کر کے باغ بہشت کے بجائے نار جہنم میں دھکیل دیتا ہے کوئی خوش نصیب اگر بد نصیبی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں دشمنوں سے لڑ کر اپنی منزل تک پہنچ نہ ہوگا ان کے طریقہ واردات سے آگہ ہی حاصل کر انہیں نیچہ دکھانا ہوگا وگر ناراستے کی یہ رہزن اس کی منزل کھوٹی کر دیں گے ان دشمنوں میں سے پہلا شیطان ہے یہ وہ دشمن ہے جس دم لے گا انسان زندگی کی سعی و جہد میں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی نے اتنی بڑی قسم کھا کر اپنی بربادی کی قیمت پر اسے برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے وہ بے خبری میں شیطان اس کی ذریت اور انسانوں میں سے اس کے ایجنٹوں کے فریب میں آ کر اپنی قبر آپ کھود لیتا ہے انسان شیاطین کے فریب میں کیوں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں انسان کا دوسرا دشمن ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہے اسے ہم نفس کے نام سے جانتے ہیں آپ اسے غدار کہیں ففت کولمسٹ کہیں بے وقوف کہیں مفاد پرست کہیں یا کچھ اور یہ ہمارے اندر شیطان کا ایجنٹ ہے جو اکثر حالات میں شیطان سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے اس لئے پہلے اسی نفس کے مطالق بات ہونی چاہیے نفس اصلا انسان کا دشمن نہیں بلکہ اس کے اپنے وجود کا ایسا لازمی حصہ ہے جو اگر نہ ہو تو انسان اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا یہ پیٹ اور جنس کے تقاضوں میں اپنا اظہار کرتا ہے یہ مال و مکان اور نام اور اولاد کو مرغوب رکھتا ہے یہ لذت اور ذائقے اور حسن و دل کشی کا دل دادا ہے یہ ایش و اشرت کا دیوانہ ہے اور معاشرت کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا لیکن یہ نفس ضروریات سے آگے بڑھتا ہے اور ایک ناسمجھ بچے کی طرح خیر و شر نیک و بد اور جائز و ناجائز کی ہر تمیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مطالبات سامنے لگ دیتا ہے جب اس کی بات مانی جاتی ہے تو ہو جاتا ہے اور شریعت الہی کی حرمتوں کو بیڑیاں سمجھ کر توٹ ڈالتا اور ہرس و ہوس کی وادیوں میں اتر جاتا ہے اس کے موں کو حرام لگ جاتا ہے پھر حرام کس آگ کو کوئی تھنڈا نہیں کر سکتا بجوز نار جہنم کے جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہے نفس کس آگ کو بھڑکانے کے لیے شیعتین کے لشکر پہلے سے انسان کے خارج کا احاطہ کیے ہوتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ شیطان جن نوہی میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ انسان وہ ہوتے ہیں جو خیروس لخ کے ہر دائیوں کو بھلا مقروفریب اور گمراہی کے ایسے جال بنتے ہیں کہ الامان والحفیظ یہ جال کہیں مذہب کے نام پر بنا جاتا ہے کہیں میڈیا کے ذریعے سے پھینکا جاتا ہے کہیں کوئی سیاسی لیڈر یہ کام کرتا ہے اور کہیں بڑے کاروباری لوگ حویس زرب میں شیطان کے مرید بن جاتے ہیں نفس شیطان کی اصل نویت کو جان لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کے شر سے کیسے بچا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے ہتھیاروں کو اور ان کے توڑ کو پہچان آجائے تب ہی یہ ممکن ہے کہ انسان روز قیامت جنت کی عبدی بادشاہی کا امیدوار ہو سکے شیطان کے دو بنیادی ہتھیار ہوتے ہیں پہلا وسوس انگیزی اور دوسرا تزین آمال وسوس انگیزی کا مفہوم تو بلکل واضح ہے شیطان جن دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں بار بار برائی کی طرف راغب کرتے ہیں جب شیطان انس پروپیگنڈا اشتہارات تلفریب تقریروں جذباتی ناروں لچھے دار باتوں اور منطقی بحثوں سے لوگوں کو رام کرتے ہیں شیطان کا دوسرا ہتھیار تزین آمال ہے یعنی یہ برائی کو کبھی برائی کی شکل میں پیش نہیں کرتے بلکہ تعویل کا رنگ چڑھا کر ہر گندگی کو پاکی ہر خامی کو خوبی اور ہر بدصورتی کو خسن بنا کر پیش کرتے ہیں انسان اپنے باپ آدم کی طرح دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے آدم کو تو ہدایت دینے والی خدا کی ذات تھی اس لیے وہ شیطان کے فریب سے نکل گئے مگر اولاد آدم زندگی بھر شرق خیر سمجھ کر اس سے چمٹی رہتی ہے قرآن حدیث میں اللہ کے ذکر اور اس سے مدد مانگنے کو شیطین کے مکرو فریب سے بچنے کا واحد راستہ بتایا گیا ہے اللہ کا ذکر اس کے کسی اسم کی مالا چبنے کا نام نہیں یہ اللہ کی صفات کی معرفت اور اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ ان غیبی حقائق کو ذہن میں تازہ رکھنے کا نام ہے جو مادی دنیا کی تگو دو میں انسان فراموش کر دیتا ہے یہ رب کائنات کی مدد و آفیت طلب کرنے کا نام ہے جو انسان کو برائی سے بچانے پر قادر ہے ذکر دعا میں جینے والا انسان کبھی شیطان کی وسوس آنگیزی کا شکار نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو فورا پلٹ کر توبہ کر لے گا ذکر و دعا کی اس قسم کا سب سے آلہ نمونہ رسول اللہ کی دعاوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے یہی وہ دعائیں ہیں جو انسان کو ذکر دوام کی لذت دوسری قسم جو تذین عمال کے شیطانی حربے سے بچاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن صاف بتاتا ہے کہ جو شخص ذکر کی اس قسم سے غفلت کرتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور جو خدا کے ذکر سے اعراز کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی پس کیا ہی برا ساتھ ہوگا اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو قرآن نہ صرف حق و باطل میں انسان کو درست راستہ بتاتا ہے بلکہ دین کی ترجیحات کے معاملے میں بھی انسان کو کبھی کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا چنانچہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر اور تدبر سے پڑھنے والا شخص گناہ اور نیکی کی تفریق کو ہی اچھی طرح نہیں سمجھتا بلکہ وہ نیکیوں کے معاملے میں بھی خوب جانتا ہے کہ کس نیکی کا کیا مقام ہوتا ہے ہماری اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ عام لوگ باطل کو حق سمجھ کر گمراہ ہوتے ہیں جبکہ مذہبی لوگ دین کی ترجیحات سے نواقفیت کی بنا پر ٹھوکر کھاتے ہیں وہ مستحب کو واجب بنا دیتے ہیں خاص تفرید میں مبتلا لوگ شیطان کی تزین کا خاص نشانہ ہوتے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہودی حضرت عیسیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پیروکار کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے عیسائیوں نے نیکی کے نام پر رہبانیت اختیار کر لی اور شریعت کو چھوڑ دیا جبکہ مشرقین عرب مردار کھاتے اور برہنہ ہو کر حرم کا تواف کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ سب شیطان کی تزین کی مثال ہیں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور شیع نہیں جو سلام کی طرح عجز کی نفسیات میں زندہ ہوں جو اس امکان کو ہر لمحہ تسلیم کرتے ہوں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے پھر ان میں اتنا حوصلہ بھی ہو کہ غلطی کا اعتراف کر کے صحیح بات قبول کر لیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں رہے وہ لوگ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس لذت اور مفادات کا غلام ہے یہ کوئی خارجی شئے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ایک حقیقت ہے اس سے بچنے کا کوئی خارجی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے اس سے لڑنے کا ایک ہی راستہ ہے حمد حمد اور صرف حمد جب کسی حسین چہرے پر نگاہ ثانی کا دائیہ پیدا ہو جب حرام کا پیسہ آسانی سے ملتا نظر آئے جب کاہلی اور گفلت کا غلبہ ہو تو ایسے میں صرف حمد ہی وہ شیعہ ہے جو نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابوم کرتی ہے دین نے جو لازمی عبادات مقرر کی ہیں ان کی جہاں دیگر مسلحتیں ہیں وہیں یہ انسان کو ان دونوں دشمنوں سے مقابلے کے لئے ہتھیار فراہم کرتی ہیں ان میں سے دو شیطان کے خلاف انسان کو تیار کرتی ہیں جب کہ دو نفس کے خلاف نماز اور حج خدا کی یاد اور اس کی قربت کا ذریعہ ہے اور اس طرح یہ دونوں شیطانی حربوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتے اور شیطانی ترغیبات کے خلاف ایک مضاحمت پیدا کر دیتے ہیں جب کہ روزہ اور زکاة کی عبادتیں انسان کے مادی تقاضوں پر ضرب لگاتی ہیں یہ انسان کو اس حمد سے آگاہ کرتی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے اور جس کی مدد سے وہ بھوک اور پیاس اختیار کرتا اور اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے یہی حمد نفس کے خلاف انسان کا سب سے موسر دفاع ہے بے شکل انسان پانی اس کو رئے ارز پر زندگی کی بنیاد ہی وجہ ہے پانی کا زندگی بیان ہے لیکن اس کے علاوہ پانی میں بعض بڑی دلچسپ اور عجیب خصوصیات پائی جاتی ہیں مثلا یہ کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے لیکن وہ بلند ترین درخت کے آخرے سیرے پر پہنچ کر پتیوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پانی ایک بے رنگ پیپو اور بے ذائقہ مایہ ہونے کے علاوہ اپنا کوئی متین حجم یا شکل بھی نہیں رکھتا وہ جس جگہ ہوگا اسی جگہ کے حساب سے خود کو ڈھال لے گا پانی جگ میں کچھ اور شکل کا ہوتا ہے گلاس میں کچھ اور پہاڑی ندی میں پانی کا انداز الگ ہوتا ہے اور میدانی دریا میں بلکل جدا ہر جگہ ایک نئی شکل اختیار کر لینا پانی کا بنیادی وصف ہے اسی وجہ سے وہ ہر جگہ پہنچ کر جانداروں کی بقا اور زندگی کا سبب بن جاتا ہے تاہم انسانی معاشروں کی بقا اور زندگی پانی کی اس صفت کے بلکل بر خلاف ایک دوسری صفت چاہتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اقلاقی شخصیت کی صورت گری حالات کے زیرے اثر نہ کرے بلکہ اپنے اصولوں پر اپنی صیرت کی تعمیر کرے وہ اپنے جسمانی وجود کی طرح اپنے اقلاقی وجود کو بھی ایک مستقل شکل دے جو انسان غموں میں خدا کو یاد رکھے اور خوشی میں اسے بھول جائے امیر سے مسکرا کر ملے اور غریب کے ساتھ بے روخی سے پیش آئے طاقتور کے سامنے خاموش ہو جائے اور کمزور پر اپنا غصہ اتارے تنہائی میں کچھ اور ہو اور محفل یہ بے شکل انسان خدا کی نظر میں ایک غیر مطلوب انسان ہے ایسا انسان دنیا میں کچھ عارضی فائدے اٹھا سکتا ہے مگر جنت میں وہ خدا کے ساتھ سے محروم کر دیا جائے گا بابر کا علمیہ انسانی وجود خواہشات کا ایک تپتہ ہوا سہرا ہے یہ سہرا دشت انسان کو سہرا بی سے روشنا تو کراتی ہے مگر تسکین کے منزل تک کبھی نہیں پہنچنے دیتی یہاں خوشبو کی مہک زائقے کی لذت اور سریل نغموں کی مسیقیت جیسی انگنت نعمتیں لطف و راحت کا خوان لذت تو ضرور بچھاتی ہیں مگر موت بیماری بڑھاپا محدودیت اور بوریت کی بنا پر انسان اس خوان نعمت سے ہمیشہ بھوکا پیاسا اور محروم ہی اٹھتا ہے فاتحی ہند مغلیہ سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کی زندگی اس انسانی علمیہ کا مو بولتا ثبوت ہے بابر چودہ سو تیراسی میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد صرف بارہ برس کی عمر میں فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حکمران بنا مگر جلد ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا زندگی کی اگلی تین دہائیاں اس نے وستی ایشیا اور افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جنگ جدل میں گزاری پندرہ سو چبیس میں ابراہیم کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا اور یوں تین تالیس برس کی عمر میں اسے وہ موقع میسر آیا کہ وہ اس عظیم سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے ایش و اشرت کی زندگی گزارے مگر بدقسمتی سے صرف سنتالیس برس کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گیا حالانکہ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ دو آدمیوں کو کندھوں پر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا بابر کا علمیہ ہر انسان کا علمیہ ہے انسان فاتحی عالم ہی کیوں نہ ہو اس چیز صرف فردوس کی اس بستی میں ممکن ہے جہاں موت بیماری غم علم محدودیت اور بوریت جیسی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی یہ فردوس ہر باشعور انسان کا مقصود ہونا چاہیے کیونکہ یہی انسان کی ہر خواہش کی عبدی تسکین کا واحد ممکنہ ذریعہ بابر نہ عیش کوش مغلیہ سلطنت کا بانی زہیر الدین بابر میدان جنگ کا ایک آسمودہ اور نڈر سالار ہونے کے ساتھ ایک شاعر اور عدیب بھی تھا بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی جیسا زرب المصرہ کہنے والا کوئی اور نہیں یہی فاتح ہند تھا تاہم جب شہنشاہ ہند ہونے کی حیثیت میں عیش و مستی کے سارے اسباب اس کی دسترس میں تھے صرف سنتالیس برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ یہ دنیا عیش کی جگہ اہل ثابت کرنے کی جگہ ہے جنت کی اہلیت کیا ہے یہ اپنے اندر ایک عالی اخلاقی شخصیت کی تعمیر کا مشن ہے اس شخصیت کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اخلاقی آلودگیوں سے پاک اور عالی اصاف سے آراستہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے یہ شخصیت کبھی عیش و عشرت سے پیدا نہیں ہوتی یہ شخصیت سبر و برداشت اور استقامت کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے سبر اختیار کرنے کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اخلاقی آلائشوں سے بچنے اور آلہ اصاف اختیار کرنے کو زندگی کا مسئلہ بنائے اس مقصد کے لئے علم حاصل کرے مطالعے کی مشکت چھیلے اور اچھی صحبت اور اساتذہ کے حصول میں سرگرم رہے وہ بابر با عیش کوش کے بجائے بابر نہ عیش کوش کے اصول کو اختیار کرے اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقصود بنائے یہی لوگ ہیں کہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں لذتیں راہتیں اور آسانیاں جن کا مقدر ہوں گی رہے دنیا پرست تو ان کا انجام محرومی کے سوا کچھ اور نہیں ایسے لوگوں کی پیاس نہ دنیا میں بجھے گی نہ حشر میں اور نہ جہنم کی انگار فاتھی میں ہم کو نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رکھنے کا احتمام کیا ہے یہ تحفظ قدیم الہامی کتابوں کو حاصل نہیں تھا اس لیے ان میں معنوی تحریفات اور لفظی تبدیلیوں کا دروازہ کھلا رہا تاہم اس کے باوجود ان کتابوں کے بہت سے مقامات پر دین کی اصل تعلیمات باینی ہی موجود ہیں بعض اوقات تو ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں مثلا سورہ اعراف میں بت پرستی پر تنقید کرتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ملاحظہ کیجئے کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں تم خائنے پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لئے یقصہ ہی رہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو محص بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں سورہ اعراف یہی مضمون زبور میں جن الفاظ میں بیان ہوا ہے اب اسے ملاحظہ کیجئے ان کے بت چاندی اور سونا ہیں یعنی آدمی کی دستکاری ان کے موہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ناک ہے پر وہ سونگتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوٹے نہیں اور ان کے گھلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں زبور زبور کی جس حمد کا حوالہ ہم نے دیا ہے اس کا آغاز بھی بڑا بے مثل ہے اس کا پہلا بند اس طرح ہے ہم کو نہیں اے خدا ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش زبور کے یہ الفاظ ایک مخلص دائی حق کے دل سے نکلنے والے سچے ترین الفاظ ہیں اس کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اس سے زیادہ موضوع الفاظ ملنا مشکل ہے بندہ مومن کی اصل دل جسپی صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اس کی قبریائی اس کی حمد اس کی تعریف اس کا شکر اس کی تسبیح اور اس ہی کی تقدیس کرنا اس کی زندگی کا مشن ہوتا ہے وہ خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے اس کے دین کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے شرک والحاد کے اندھیروں میں شمائی توحید جلاتا ہے بد پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں خدا پرستی کا علم اٹھاتا ہے شیطان اور اس کے لشکروں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اس رہ میں وہ ہر مشقت جھیلتا اور ہر تکلیف اٹھاتا ہے ہر ملامت سنتا اور ہر عزاز سہتا ہے ہر دشمن حق سے مقابلہ کرتا اور ہر میدان میں لڑتا ہے لیکن اس ساری سیوجہد کا مقصود صرف ایک ہوتا ہے وہ یہ کہ جس رب سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے اس کی کبریائی کا پرچم ہر چوٹی پر گاڑ دیا جائے جس خدا نے انسان کو سب کچھ دیا ہے انسان اس خدا کا شکر گزار بن جائے جس خدا کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کا ہر نفع ضرر ہے لوگ اسی خدا کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کریں دائی حق کی دلچسپی کبھی اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس کی ستائش ہو اور لوگوں سے اسے کوئی سلح ملے اس کے لئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ اسے اچھا کہیں یا لانت و ملامت کا حدف بنائیں اپنی ذات کی سربلندی اپنے مفادات کا حصول اپنے اسلاف کی عظمت اور اپنی قوم کے لئے کوئی تاثب یہ اس کے مسائل نہیں ہوتے اپنا فرقہ اپنا مسلک اپنے اکابرین اپنی جماعت کی قسم کے الفاظ اس کی لغت میں نہیں ہوتے مقلدین اور مریدوں سے اپنی عظمت کے طرح پڑھوانا اپنے نام کے ساتھ درجن بھر القاب لگوانا اپنے عظمت اور بزرگی کا سکہ بٹھانا اپنی کرامات اپنے علم اپنی ذہانت اور خطابت کا دھنڈورہ پٹوانا کبھی اس کے پیش نظر نہیں ہوتا وہ عارف باللہ ہوتا ہے جانتا ہے کہ وہ صرف خاک ہے وہ صرف راک ہے اسے خدا کی عطاوں میں اسے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اسے گدائے بنوا کو ایک شہنشاہ کی طرف سے ملنے والی بھیک سمجھتا ہے اسے کوئی مادی کامیابی مل بھی جائے تو وہ اسے اپنے رب علی محکیم کی آزمائش سمجھتا ہے کوئی خدمت اسے لے لی جائے تو وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے یہی دائی حق ہوتا ہے اور صرف یہی دائی حق ہوتا ہے ان احساسات سے ہٹ کر جو لوگ خدا کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کسی مسخرے سے بڑھ کر نہیں ہوتے یہ مسخرے جل یا بدیر اپنے انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں رہے سچے دائی حق تو ان کی صدا ایک ہی ہوتی ہے ہم کو نہیں اے خدا ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال باقش بھیڑ کی نفسیات دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون میں غیر معمولی تحقیقات ہوئی ہیں وہیں انسانی نفسیات پر بھی بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے انسانی نفسیات پر کیے گئے متعدد تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جب کسی ایک یا دو افراد کو کوئی نیا اور مختلف کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر کم ہی قبول کرتے ہیں مگر کام کرنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی لوگ اتنا ہی زیادہ اس کی پیروی کریں گے مثلا بازار میں ایک شخص اچانک ٹائم بوم کی صدا بلند کر کے بھاگنا شروع کر دے تو لوگ اسے دیکھ کر اس کی پیروی نہیں کریں گے مگر بہت سارے افراد اگر یہی کریں تو باقی لوگ بلا تردد ان کی پیروی کریں گے انسانی نفسیات کس پہلو کو بھیڑ کی نفسیات کہا جاتا ہے بھیڑ کی اسی نفسیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئی کام کے آغاز کو فوری ملنے والی دنیا پر آخرت کی یقینی مگر بعد میں ملنے والی نعمتوں اور مادی مفادات پر اخلاقی اصولوں کو ترجیح دینے کی مشکل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے یہی سبب ہے کہ ابتدا میں پیغمبروں تک کساب دینے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے میں شامل ہوں گے آج دنیا میں سوا عرب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے تنگ راستے پر کوئی بھیڑ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ نئے لوگ اس راستے پر آنے کیلئے تیار نہیں لیکن کوئی خوصلہ مند اگر آج بھی اس راستے پر چلنے کا عظم کر لے تو بلا شبا خدا اسے سابقین میں گن لے گا اور قیامت کے دن اسے خدا کے قرب اور جنت کے آلہ مقام سے سرفراز کیا جائے گا گول اور مزہمت ہو کی ایک بہت دلچسپ اور تیز رفتار کھیل ہے اس میں کسی تیم کے جیتنے کا میار یہ ہوتا ہے کہ اس نے مخالف تیم کے خلاف کتنے گول کیے ہیں تیم کے گیارہ کھلاری مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ گیند اپنے گول میں جانے کے وجہ مخالف تیم کے گول میں جائے اس مقصد کے لیے کھلاری مل کر کھلتے مخالف کھلاریوں کو ڈوج دیتے اور آپس میں گیند ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مخالف ٹیم کے آخری حفاظت ہسار یعنی ڈی میں داخل ہوتے اور پھر ہٹ لگا کر گیند کو گول میں پھیکنے کی کوشش کرتے ہیں مخالف ٹیم اس عمل میں زبردست مزاہمت کرتی ہے مگر ہاکی کے کھیل میں کوئی کھلاری تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہاف سے گین لے کر چلے اور مخالف ٹیم کے ہاف میں ان کی مزاہمت سے گھبرا کر خود ہی گیند چھوڑ دے وہ آخری دم تک گیند مخالف گول میں پھینٹ نے کی کوشش کرتا ہے ہاکی کے میدان کی طرح زندگی کے میدان میں بھی ہر انسان اپنے لئے ایک مقصد یا گول بناتا ہے اور پوری قوت سے اس کے حصول کے لئے سر گرم ہو جاتا ہے مگر بدقسمتی سے اس میدان میں بہت سے نادان لوگ اپنا حدف اور گول متعین کرنے کے بعد بہت سا وقت پیسہ اور تغنائے اس کام میں لگاتے ہیں لیکن پھر کچھ عرصے میں معمولی مضاحمت اور پریشانے سے گھبرا کر اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے اپنے اہداف متعین کرتے اور پورے جوش سے ان کے پیچھے دور پڑتے ہیں مگر حقیقت کی گرمی ان کے جوش کو بھاب بنا کر اڑا دیتی ہے اور ان کے حصے میں وسائل کی زیان مقاصد سے محرومی اور زندگی میں ناکامی کی سوا اور کچھ نہیں آتا زندگی میں کامیات صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو سوش سمجھ کر اپنے اہداف کا تائین کرتے اور پھر ان کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں ایسے لوگ مزاحمت اور رکاوٹوں سے گھبرائے بغیر اپنے مقصد کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے ہیں اور پھر جلد اپنا کہ سچے اہل ایمان اللہ کی رحم حسب توفیق جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس یقین میں جیتے ہیں کہ ایک روز انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس روز کی جانچ میں اگر ان کا یہ نفاق خالص اللہ کی رضا کی لئے نہ ہوا تو سارا عمل غارت ہو جائے گا ایک صحیح حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایک سخی اور ایک عالم کو ان کے تمام تر نیک کاموں کے باوجود جہنم میں اس لئے پھینک دیا جائے کہ ان کے عمال کے پیچھے اصل نیت خدا کی رضا کی نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی تھی مسلم رقم انیس سو پانچ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بعد ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ بھی ہر آن لیتا رہے اگر نیت خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں کسی سلے کسی ستائش اور کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے کسی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی خاص مقام اور اہمیت کے حصول کا تقاضی بھی وہ اگر اپنی یقیمتی کرنسی لوگوں سے چھپانا سکے تو کم از کم اسے یہ ہماکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نیکی کی کرنسی سے لوگوں کی تعریف لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور اپنی بڑائی جیسی معمولی اور بے وقت چیزوں کو خریدنا شروع کر دیں یہ اپنی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس کرنسی کو اپنی تعریف سننے کے لئے دنیا میں خرچ کر گیا کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس رہنے کے لئے جہنم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں بچے گی پریشانی تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر ایوب کی طرح ہے ایوب کو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنانا مقصود تھا سو وہ پیکر سبر ہر مسئبت پر سر تسلیم خم کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا نے جان لیا کہ مالک حقیقی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب جان مال آبرو تینوں برباد ہو جائیں تب بھی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ہی نکلنے چاہیے اس لیے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے اور اگر اس سب کچھ میں سے کچھ اس نے لے بھی لیا تو شکوا اور شکایت کیسی مگر تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر عیوب علیہ السلام کی طرح ہے خدا کس عارف کی گفتگو سننے والوں کے دلوں میں اتر رہی تھی معرفت کی بارش غفلت بھرے سنگلاخ سینوں کو نرم کر رہی تھی وہ ایک وقفے کے بعد پھر گویا ہوئے مگر اس دفعہ خواب کی سچی تعبیر دینے والے خدا کے سچے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی طرح مسئلے کے ساتھ اس کا حل بھی بتانے لگے تمہارے رب کو معلوم ہے تم ایوب نہیں ہو اس لئے وہ تم پر مسائب کسی اور وجہ سے بھیجتا ہے کچھ لوگوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھانے لگتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ان غافلوں کے پاس گناہوں کے گرم پانی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا سو یہی گرم پانی آگ پر انڈیل دیا جاتا ہے اس پر وہ آہوزاری کرتے اور خدا کو پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پکار میں استغفار کو شامل کریں سچی توبہ کو شامل کریں پھر بخشش کی تھنڈی ہوا ہر آگ کو تھنڈا کر دے گی کچھ مسائب قانون قدرت کا حصہ ہوتے ہیں بیماری بہرحال آجاتی ہے حادثہ بہرحال ہو جاتا ہے ناگہانی ہو کر رہتی ہے انسان ان سے بچ نہیں سکتا ایسے میں خدا سے اس کی آفیت اور آسانی مانگو اس کے تحفظ کی چھتری میں پنہ چاہو یہ چھتری جسے مل گئی وہ مسائب دھوپ سے نہ بھی بچے ان کی جھلسہ دینے والی تپش سے ضرور بچ جاتا ہے کیا انسان حکمت و تدبیر کا مسائب کے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ایک سامے نے بیچ میں سوال کیا عارف نے مسکور آ کر جواب دیا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دیکھو خدا نے تمہیں جانور نہیں بنایا انسان بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں عقل دی ہے شعور دیا ہے تم جیسے ہی اسے استعمال کروگے بہتری تو آئے گی تم اپنی غزہ سوچ اور معمولات کو ٹھیک کر لو اکثر بیماریوں سے بچ جاؤ گے تم منصوبہ بندی اور اعتدال سے کام لو تو افلاس اور محتاجی سے محفوظ رہو گے میں اس کی بات کو غور سے سنو جو اکثر لوگ نہیں سمجھ تھے مسیبت تمہیں بہتر بنانے کیلئے آتی ہے تمہاری زندگی آدات رویے اور سوچ میں تمہاری سیرت اخلاق کردار اور ایمان میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی غلطی ہوتی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لئے تباہ کن ہوتی ہے جس کے بعد خدا کوئی بہت بڑی مسیبت بھیجتا ہے یہ مکمل تباہی سے پہلے ایک فیصلہ کن وارننگ ہوتی ہے جیسے ہی تمہیں یہ احساس ہو فوراً اپنے رب کے قدموں میں بچ جاؤ اسے معافی مانگو اسے آسانی مانگو اسے آفیت مانگو جب کوئی طریقہ محسر نہ ہو اور تمہاری خرابی ایک اجدہی کی طرح تمہیں دبوچے ہوئے ہیں مگر تم مغفلت اور فخر کے عالم میں اسے آگوش مادر سمجھے ہوئے ہو اب وقت اعتراف کا ہے اپنی خرابی اور عیب کو تسلیم کر لینے کا ہے یہ سمجھ لینے کا ہے کہ اصل مسئیبت خارج میں نہیں تمہارے اندر ہے یہ عزم کرنے کا ہے کہ تم اپنی خرابی کو جڑ سے اکھار کر پھینک دوگے اس عزم کے بعد زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ ہر مسئیبت ٹل جائے گی اور آخری بات یہ کہ تم نے یہ عزم نہیں کیا اور اپنے ایوب اور خامیوں کی تابیلوں میں علج گئے تو بس پھر انتظار کرنا اس وقت کا جب تمہاری کشتی بھری جائے اور بھر کر ڈبو دی جائے زندہ موجزہ علامہ اقبال برے سغیر کے مسلمانوں کے ملی رہنما ہونے کے علاوہ ایک فلسفی سیاستدان اور عظیم فقری قائد بھی تھے اقبال نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے کیلئے شائری کے ذریعے کو اختیار کیا انہیں شائری پر اس قدر عبور تھا کہ لطیف انسانی جذبوں سے لے کر فلسفیان مزامین تک اور ملی جذبات سے لے کر ایمانی احساسات تک ان کی شائری میں یک سا خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں یہی ان کی مشہور کتاب بانگ درہ میں شائری کے یدوار سینین کے تعیون کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان ادوار کی شائری کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اقبال کے خیالات میں بتدریج ارتقا ہوا اسی طرح ان کی شائری اسلوب اور ان کا انداز بیان بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر کر بتدریج یہ تنہا اقبال کا معاملہ نہیں اس دنیا میں ہر بڑا یا چھوٹا تخلیق کار مصنف مفکر شائر اور عدیب ارتقا کے اسی عمل سے گزرتا ہے وہ سیکھتا ہے آغاز کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اصلاح کرتا ہے اور بتدریج اپنے کام میں بہتری لاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ آسمان فن و عدب پر اکتابندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے یہ تو ممکن ہے کہ تخلیق کار اپنے ابتدائی کام کو لوگوں میں لانے کے بجائے بعد میں کیے ہوئے اپنے بہتر کام کو پبلک میں لائے لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے تخلیق کار کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے تخلیق کام کا آغاز کرے اور پہلے ہی دن آخری درجے کا کام کر گزرے یہ عالمگیر اصول ہے معلوم تاریخ میں اس اصول سے صرف ایک شخصیت کا استثناء ملتا ہے یہ شخصیت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے اور اس کا زندہ ثبوت آپ کا پیش کردہ کلام قرآن پاک ہے کوئی شخص رسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے یا نہ مانے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا پیش کیا ہوا کلام عربی عدب کا شہکار تھا قرآن کی عدبی حیثیت کیا تھی اس کا اندازہ اس جگہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جواب میں اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آئیں مگر زبان و عدب میں اپنی تمام تر مہارت کے باوجود اہل عرب اس جیسا کلام نہ لا سکے یہ اس کلام کی عظمت ہے مگر دوسری طرف یہ بھی ایک موجزان حقیقت زوک و شوق نہیں رہا مگر جب اس ہستی نے یہ کلام پیش کیا تو پہلے دن ہی سے یہ کلام اپنی زبان بیان اسالیب اور مزامین کے لحاظ سے آخری درجے کا کلام تھا یہ کلام تئیس برس تک اترتا رہا مگر اس میں پیش کردہ افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی یا زبان و بیان میں کسی ارتقاء کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی نہیں ملتا اس موجزے کا سبب یہ ہے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ خدای کلام ہے یہ اس پروردگار کائنات کا کلام ہے جو سیکھتا نہیں سکھاتا ہے جو ہر علم کا منبع اور ہر فن جس کا کوئی آغاز نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ایسا لا محدود رب ایسا عظیم رب جب کلام کرے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے کلام میں کوئی غلطی ارتقاء یا تضاد پایا جائے قرآن پاک پروردگار عالم کا کلام ہے یہ سرطسر ہدایت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سرطسر ایک موجزہ بھی ہے ایک زندہ جاوید خدای موجزہ وہ کیوں عظیم تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں وہ بلکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی شخصیت میں سے آٹھ میں تھے اسلام کے لئے ان کی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل ان کو ملنے والی بشارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کوئی مختصر مضبون نہیں کر سکتا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے ان میں اور حضرت عبد الرحمن میں کسی بات پر رنجش ہو انہوں نے انہیں دیکھا تو کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں آپ بیمار ہوتے تو میں آیادت کیلئے نہیں آتا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام میں وہ دو بنیادی اوصاف کیا تھے جو انسانوں کو عظیم بناتے ہیں پہلا وصف برتر اخلاق ہے اور دوسرا اعتراف برتر اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق حالات اور دوسروں کے رویے پر منصر نہ ہو کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں گا بلکہ انسان آلہ اخلاق کو بطور ایک اصول کے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے یہاں تک کہ جب شکایت کے باوجود حضرت تلہ کی آیادت کے لیے جا کر کیا اس کے جواب میں حضرت تلہ نے جو کچھ کیا وہ اعتراف تھا یعنی انہوں نے اپنی آنا اور عزت کو ایک طرف رکھ کر یہ مان لیا کہ حضرت عبد الرحمن نے ان سے بہتر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے یہ اعتراف کر کہ وہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطح پر آگئے کیونکہ اعلا اخلاق جتنی بڑی نیکی ہے اعتراف بھی اتنی بڑی نیکی ہے یہی وہ دو اوصاف تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو عظیم بنا دیا اور یہی وہ دو اوصاف ہیں جو آج کے مسلمانوں میں ناپید ہیں اور مسلمان دنیا بھر میں ظلیل و رسوان ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی تہذیب و روایات اور اقدار و قانون کی حالت کا جائزہ لینا اگر مقصود ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کرنا ہے اس پہلو سے جب پاکستان کے شہروں پر روان ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترطیب تنظیم قانون کی پاس تاری حتی انسانی جان تک کی یہاں کوئی وقت نہیں ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کی طرح قرآن مجید کی بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ ہے ٹریفک ہی کو اگر لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا گیا تو پوری زندگی کے لیے ہے لیکن ٹریفک کی اصلاح کی لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود نہیں ارشاد باری تعالی ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے مو آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں سورة الفرقان ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجوہات سے پیش آتے ہیں ایک جلدبازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور پت کلامی قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدا رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلدبازی نہیں کرتے بلکہ ان کی رفتار میں دھیمہ پن اور آجزی نمائی ہوتی ہے دھیمہ پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے اور اگر یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے تیز رفتاری اور خطرناک اوور ٹیکنگ جیسے جان لیوہ کاموں سے انسان کو بچاتی ہے اسی طرح لوگوں سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے کی اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا بھی تو دوسرا شخص قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جواب دینے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا یہ رویہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون شکنی ایکسیڈنٹ میں موت اور معذوری اور لڑائی چھگڑے بدکلامی اور ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی لوگ اپنی منزل پر ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ تاخیر سے پہنچیں لیکن خود کو اور دوسروں کو قبرستان ہسپتال اور تھانے حکون اتمنان سے تیہ کریں گے اور آفیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے قرآن مجید کی تعلیم زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے شرط صرف یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے پیغمبر کی تعلیم اور شیطان کا طریقہ اخبار کا خلاصہ یہ چند خبریں تھی ایک بوڑی خاتون نے تھانے کی دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے جان دے دی اس کے بیٹے کو پولیس نے جھوٹے کیس میں پھسا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیس سالہ بس ہوسٹس لڑکی جو اپنے گھر کی کفالت کیلئے نکلی تھی اسے دو ہیوانوں نے اسلحے کے زور پر اقوا کیا اور وحشیانہ تشدد اور اپنی شیطانی حوث کا نشانہ بنایا دہشت گردوں کا ایک معروف سیاستدان پر قاتلانہ حملہ تین لوگ مارے گئے یہ خبریں دیکھ کے چند چاولوں کی طرح جرائم دہشت گردی حدثات کرپشن لاقانونیت اور وحشیت کے اس پورے دور کا بیان ہے جس میں ہم زندہ ہیں میں نے پریشان ہو کر اخبار ایک کونے میں رکھ دیا اسی لمحے میرے بیٹے کی معصوم غوغا بلند ہوئی مجھے احساس ہوا کہ صویر اخبار پڑھنے کی جستجو میں اپنا روزانہ کا فریضہ بھول گیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی وہ ساری دعائیں سنانا شروع کی جو آپ صبح صویرے اٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح عربی دعائیں سن کر خوش ہونے لگا گوز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوا اور ایک حدیث نبوی کے مطابق اس میں روح پھوکی گئی اسی وقت سے وہ روزانہ قرآن سنتا تھا اسی لیے وہ ذکر و تلاوت سے بہت معنوس تھا اس کی خوشی دیکھ کر اخبار سے پیدا ہونے والی میری جنجلہ ختم ہو گئی میں نے جانا کہ رسول کریم کی الفاظ کتنے سچے ہیں جس میں وہ رب کریم کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے اس کا شکر ادا کر کے اس کی خمد کرتے ہیں ان دعاوں کے الفاظ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہر انسان بترین حالات کے باوجود بھی دراصل اللہ تالہ کی بہترین نعمتوں میں زندہ ہوتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے تنبیح کر رہی ہیں کہ میں کیوں ان کی پیروی کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہا ہوں نبی کا طریقہ شکر گزاری ہے شیطان کا طریقہ مایوسی ہے نبی کا طریقہ انسان میں مصبت سوچ پیدا کرتا ہے شیطان کا طریقہ انسان میں منفی ذہن پیدا کرتا ہے مجھے احساس ہوا کہ جب کبھی ہم زندگی کو غلط رخ سے دیکھتے ہیں ہم میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے ہم صرف مسائل کو دیکھتے ہیں اور مواقع کو نہیں ہم مسیبت کو دیکھتے ہیں نعمت کو نہیں ہم صرف وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں نہیں دیکھتے جہاں ہم دنیا بدل سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالی نے نہ صرف انگنت نعمتیں دی ہیں بلکہ ایسے مواقع بھی دیے ہیں جہاں ہم زندگیاں بنا سکتے ہیں خوشیاں بکھیر سکتے ہیں اور آسانیاں پھیلا سکتے ہیں ہم اپنی اولاد اور متعلقین کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ہم کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر کے قیمتی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں ہر کسی کو اچھے کام کی نصیحت اور برائی پر توجہ دلا کر پیغمبروں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہم کسی دکھی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں اور محتاج کی حاجت روائی کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں تو کم از کم راستے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں کسی مسلمان کو لاہٹ اور مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں اس کا نتیجہ نہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم آلہ ترین نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں بلکہ اس منفی سوچ کے زیر اثر ہم خود بھی بدعملی اور بدکلامی کا شکار ہو جاتے ہیں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مایوسی ابلیس کا طریقہ ہے اور امید اور شکر گزاری خدا کے جلیل القدر پیغمبروں اور پیارے بندوں کا ہمیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں اور پیاروں کا طریقہ جنہ ہوگا اسی میں ہماری دنیا اور آخرت ہمارے خاندان اور قوم سب کی نجات ہے دنوں میں نماز روزے کا احتمام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی پابندی بیان نہیں ہوئی تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے دیگر احکام کی طرح عبادات کا ماخص بھی قرآن مجید نہیں بلکہ سنت ہے قرآن کریم میں عبادات کا ذکر تاقید یاد دہانی اہمیت اور بیان حکمت کے پہلوں سے ہوا ہے یہ عبادات قرآن مجید سے پہلے بھی انبیاء کی ایک مستقل روایت کے طور پر چاری تھی اور آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ضروری ترامیم اور اصلاحات کر کے انہیں قیامت تک کے لئے چاری کر دیا اسی سنت پر مبنی یہ قانون ہے کہ خواتین ماہواری کے دنوں میں نماز روزہ نہیں ادا کر سکتی اس کی حکمت قرآن مجید نے اس طرح بیان کی ہے کہ یہ ناپاکی کی ایک حالت ہے البقرہ آیت دو سو بائیس ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلمان اہل علم کا اس بات پر اجمع ہے اور ہمیشہ سے یہ امت کا عمل رہا ہے کہ مہواری کے ایام میں خواتین نہ نماز روزہ ادا کریں گی نہ ان سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا قرآن مجید کے بیانہ سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا کی جنت میں دو نعمتیں سب سے زیادہ نمائی ہوں گی ایک میاں بیوی کے پاکیزہ چوڑے اور دوسرے خدا کی رضا مندی کا پروانہ سورہ آل عمران آیت پندرہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مہواری کے ایام میں جب خواتین ناپاک ہوتی ہیں اپنی رضا اور قربت دینے والی دو انتہائی اہم عبادات اور میاں بیوی کے تعلق پر پابندی لگا کر دراصل اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص ناپاک ہو کر اس کے حضور پیش ہوگا اسے جنت میں ملنے والی میاں بیوی کے پاکیز تعلق اور اللہ تعالی کی قربت جیسی عظیم نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا یہ دو نعمتیں محض دو نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمام ماتی اور روحانی نعمتوں کی نمائندہ علامات ہیں خدا کی نزدیک ناپاکی کیا ہے یہ محض جسم سے نکلنے والے فضلات ہی نہیں بلکہ علم و اخلاق سے متعلق وہ تمام عامال اللہ تعالی کے نزدیک ناپاک ہیں جو اللہ تعالی کی نافرمانی پر مبنی ہیں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنا انسانوں نمود و نمائش الزام و بہتان حسد و تکبر اور اس نویت کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں آج انسان جب ان عامال میں سے کسی عمل کا مرتقب ہوتا ہے تو بظاہر اسے برا محسوس نہیں ہوتا لیکن ان میں سے ہر عمل اللہ تعالی کے نزدیک ایک خلیص اور بدبودار عمل ہے اس کا ارتکاب کرنے والا آہستہ آہستہ ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو ایسے بدبودار گندے شخص کو خدا کی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا خواتین کے ایام مہواری میں نماز اور میابیوی کے تعلق سے روک کر اصل سبق یہ دیا گیا ہے کہ ناپاکی کا مطلب خدا اور اس کی نعمتوں سے محرومی ہے دنیا میں یہ ناپاکی غیر اختیاری ہوتی ہے مگر چان بوچ کر ناپاک رہنے والوں پر قیامت کے دن یہ پابندی ہمیشہ کے لیے لگا دی جائے گی جبکہ اپنے ایمان اور اخلاق کو پاگزہ رکھنے والوں کو ہر جسمانی اور روحانی گندگی سے نجات دے کر خدا کی قربت اور اس کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا جائے گا تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں ان کے اشار کا صرف ایک دیوان شایع ہوا اور وہی انہیں لافانی بنا گیا ان کے بعد انگنت شورہ پیدا ہوئے مگر جو مقبولیت اور تاثیر غالب کے حصے میں آئی ہے دوسروں کو اس کا بہت کم حصہ نصیب ہوا ہے تہم یہی غالب ہیں جنہوں نے اپنے ایک ہم اثر شاعر مومن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک شیر کے عوض اپنا دیوان دے سکتا ہوں مومن کا یہ شیر اس طرح ہے تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کا یہ شیر اپنے محبوب کے خیال میں جینے کا ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت بیان ہے مگر اس کے ساتھ میں بھی اسے فراموش نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے پانچ نہیں کرتے مگر چھٹا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے چاہے یہ لوگ کہیں بھی ہوں یہی معاملہ اس سے کم اور زیادہ لوگوں کا ہے سورہ مجادلہ ایمان در حقیقت اسی کیفیت اور احساس میں جینے کا نام ہے کہ ہم جہاں کہیں اور جس حال میں ہیں خدا ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے یہی یقین انسان کو خدا کی یاد میں جینے پر آمادہ کرتا اور خلوت و جلوت میں اس کی عطاعت پر مجبور کرتا ہے ایسا مومن خدا کو اپنی زندگی کے چند لمحے نہیں دیتا وہ خدا کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے وہ خدا کی یاد کو کچھ وقت نہیں دیتا اس کی یاد کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے حقیقی ایمان کلمے کے الفاظ زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں یہ ہر لمحہ خدا کی حضوری میں جینے کا نام ہے اور ایسے ہی خدا کی یاد میں جینے والے مومنین ہیں جنہیں انقریب خدا کی جنت میں اور اس کے پڑوس میں بسا دیا نئے اور پرانے گدھے انسانوں نے جب متمدن زندگی کا آغاز کیا تو جنگل کے جن باسیوں نے انسانوں کا بھرپور ساتھ دیا ان میں گدھے کا نام بہت نمائی ہے انسانی فطرت پر یہ راز اول دن سے آشکارہ تھا کہ یہ معصوم اور بے ضرر جانور بار برداری کے لیے بہترین ذریعہ ہے چنانچہ تہذیب کی تعمیر اور تمدن کی ترقی میں گدھے کی سامان ڈھونے کی صلاحیت انسان کی بہترین معاون ثابت ہوئی اور مشینوں کے پھیلاو سے پہلے تک انسان اور ان کے سامان کو ڈھو کر گدھا تمدن کی تعمیر اور اس کے بقعہ استحکام اولی وصف کے باوجود گدھا انسانوں کے ہاں گدھا ہی سمجھا جاتا ہے اور بے جا ہڈ دھرمی اور بے وقفی کے استعارے کے طور پر اس کا نام استعمال ہوتا ہے بے وقفی کی تعبیر کے لیے گدھے کے استعارے کا پس منظر تو معلوم نہیں لیکن قیاس یہ ہے کہ اس کی انتہائی قرب کے باوجود بعض دیگر جانوروں کی طرح تربی اتیافتہ نہ ہو سکا وہ ہزاروں برس تک انسانوں کے ساتھ رہ کر بس ایک ڈھونے والا رہا سمجھنے والا نہ بن سکا وہ کبھی نہ جان سکا کہ کیسی قیمتی اور اہم اشیاء ہے جنہیں وہ ڈھوتا جو کتاب الہی جیسی عظیم نعمت کے حامل ہو مگر وہ اس نعمت کو پا کر معرفت تقوی اور حکمت پیدا کرنے کے بچائے فخر اور کفر اور غفلت میں مبتلا ہو جائے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ گدھے جیسا ہے جو کتاب اللہ کو پائے اور اس کی ذمہ تاریوں کو نہ اٹھائے وہ اسے سمجھے نہ اسے سیکھے وہ اس کا علم ہو نہ اس کا عمل وہ اس کی سیرت ہو نہ اس کا اخلاق یہ گدھے حق کو جھٹلاتے ہیں مگر خود کو حق کا سب سے بڑا نمائندہ کہتے ہیں یہ گدھے حامل کتاب ہونے پر فخر کرتے ہیں قرآن مجید ہوتے ہیں مگر خدا کے نزدیک اس رویے کے مرتقبین کچھ بھی ڈھوئے وہ گدھے کے گدھے ہی رہتے ہیں جماعت اور نیکی کا فروغ مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت کی نماز فرد کی نماز سے کئی گنا افضل ہے عام طور پر اس فضیلت کو مسجد کی نماز سے متعلق سمجھا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد میں پنج وقت نماز باجمات ہوتی ہے اور مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر ایک الگ نیکی کا ثواب ہے اس لئے مسجد میں نماز پڑھنے ہی کو ترچی حاصل ہے مگر ہر وقت نہ مسجد جانے کا موقع ہوتا ہے اور نہ باز حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے اس لئے بہت سے لوگ گھر ہو یا دفتر وہیں جماعت کا احتمام کر لیتے ہیں اس جماعت کو بھی انفرادی نماز پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جماعت کی یہ فضیلت اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے نماز ایک لازمی دینی فریضہ ہے جس کو ترک کرنے پر سخترین وعیدیں ہیں جماعت کی نماز کی فضیلت اہل ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے کہ وہ نماز کے وقت تنہا نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں شریک کر کے موجود بے نمازی جو شاید تنہا نماز پڑھنے میں سستی محسوس کرتے جماعت کو دیکھ کر اپنے اندر نماز پڑھنے کا ایک اضافی دائیہ محسوس کرتے ہیں اکثر یہ مشاہدہ ہے کہ جماعت کی اس برکت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ان کی دعوت پر نماز ادا کر لیتے ہیں اور یہی چیز بتد ریج ان میں نماز کی پابندی کرنے کی عادت کا سبب بن جاتی ہے یوں جماعت کا تصور اور اس کی فضیلت دراصل مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کو ایک تحریک اور تہذیب کی طرح عام کر دیتی ہے یہ فضیلت نیکی کے فروغ اور خدا پرستی کے پھیلاو کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے ہر نمازی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا احتمام ضرور کرنا چاہیے اور مجبوری کے سوا کبھی تنہا نماز نہیں ادا کرنی چاہیے آسودہ حال طبقات اور اسراف مجھے پانچ کلو گوشت دے دو میرے دو کلو مجھے دو کلو جھینگے اور تین کلو مچھلی تول دو پاکستان کے کسی بھی آسودہ حال علاقے کے بازار میں بولے اور سنے جانے والے یہ روز مرہ جملے ہے جہاں نئے موڈل کی گاڑیوں سے اتر کر شاپنگ کے لیے آتے ہوئے مرد و خواتین دکاندار سے قیمت پوچھے اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر بے دریخ اشیاء خور و نوش خریدتے ہیں بڑی بڑی سپر مارکٹوں میں ٹرولی بھر کر ہزار روپے کا سودہ خرید نے شاپنگ سینٹر سے ہر ماہ نئے کپڑے اور جوتے ہر تقریب کے لیے نئے زیور بنوانے اور ہر برس فرنیچر اور گاڑی بدلنے والے بھی یہی آسودہ حال لوگ ہیں جن کی راہ میں مہنگائی کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ انہیں تنگی ہی کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے ان لوگوں میں حرام کھانے والے وہ لوگ ہی نہیں ہوتے جنہیں جہنم کی آگ میں جننے سے قبل اپنی کمائی ہوئی غلازت کو کہیں نہ کہیں خارج کرنا ہوتا ہے بلکہ وہ اماندار تاجر کارپوریٹ ملازمین اور دیگر پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں جن کے ذرائع آمدن پر کوئی انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہوتا خدا نے آزمائش کے اصول کے تحت ان کو مال و دولت سے نوازہ ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس مال سے جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں خریدتے ہیں یا وہ فانی لذتیں اور عارضی سہولیات جنہیں چھوڑ کر چند برس کے اندر اندر انہیں پروردگار کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا یہ مال کمانے سے متعلق ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے خرچ کیا یہ سوال اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے مال خرچ کرنے کو بڑی تفصیل سے اپنا موضوع بنایا ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے یہ مال انسان کو عطا کیا ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ لوگ اس مال کو اپنی ضروریات یا زندگی کی خوبصورتی حاصل کرنے پر خرچ نہ کریں بس اس کی منشاہ یہ ہے کہ لوگ مال خرچ کرتے وقت اسراف اور فضول خرچی سے بچیں کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کے شیطان کے بھائی کی تعبیر بڑی معنی خیز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی بغس اور بد آداوت پیدا ہو جائے جب لوگ بیجا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کبھی اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں جو ایک بنیادی دینی مطالبہ ہے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنا مال ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کرنا جب معمول بن جائے تو اس کا نتیجہ طبقاتی کشمکش حسد اور نفرت کی شکل میں نکلتا ہے غربہ امیروں سے نفرت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے مجرم اور ٹاکو پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان مال اور عبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں یوں بیجا خرچ کرنے والے لوگ معاشرے میں نفرت دشمنی اور فساد پیدا کرنے کا سبب بن کر شیطان کے مقاصد پورا کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنا ہر شخص کا حق ہے مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جنت میں وہ خدا کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ کامیابی صرف اس شخص کا مقدر ہے جو اس دنیا میں اپنی ضروریات کو بے روپ ٹوپ بڑھنے نہ دے بلکہ ان کی حد بندی کرے اپنی غیر ضروری خواہشات پر قابو پائے وہ بے شک اپنی دنیا کی تعمیر پر خرچ کرے مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے آخرت میں بھی اپنا سرمایہ محفوظ کرے یہ کام کوئی فضول خرچ آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے شخص کے پاس کبھی پیسے نہیں بچتے فضول خرچ شخص اس دنیا میں شیطان کا بھائی ہوتا ہے آنے والی دنیا میں وہ اپنے اسی بھائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھوک دیا جائے گا گور پیا کوئی ہور بابا بلے شاہ سولہ سو اسی تا سترہ سو ستاون پنجابی زبان کے مشہور شائر ہیں وہ لوگ شائری کے کلاسیکل طرز کلام یعنی کافی میں اشار کہا کرتے تھے بلے شاہ کی کافیاں صدیوں سے عوام میں مقبول رہی ہیں اس کا سبب ان کے کلام کی سادگی اور خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اس میں پائے جانے والے حکیمانہ نکات اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ گرہوں کا خوبصورت بیان بھی ہے اس کا ایک خوبصورت نمونہ ان کی مشہور کافی میرا رانجھن ہون کوئی ہور کا یہ لفانی مقتہ ہے بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور یعنی بلے شاہ ہمیں مرنا نہیں ہے قبر میں کوئی اور پڑا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو قبر میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایسا صرف انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے جب انسان کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا انسان زندگی بھر دوسروں ہی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے آخر کار ایک روز وہ خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے مگر انسان زندگی بھر کی یہ سوچ دو طرح کے نتائج پیدا کرتی ہے ایک یہ کہ وہ غفلت کا شکار ہو کر ساری زندگی دنیا کی رونق اور اس کی فراخی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور قبر کی وحشت اور تنگی کو بھول جاتا ہے وہ اپنے وقت دولت اور صلاحیت کا تمام تر استعمال اس کے دروازے پر آکھڑا ہوتا ہے اس وقت انسان کو خوش آتا ہے مگر اب خوش کا کیا فائدہ اس سوچ کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان احتساب غیر کی نفسیات میں جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے ہے اس لیے احتساب بھی انہی کا ہونا چاہیے اور وہ خود ہر احتساب سے پاک ہے اس پر جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ دوسروں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا اس کی غلطی اور زیادتی جب اس پر واضح کی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اصلاح کا درس دینا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی کمزوری اس پر کھولی جاتی ہے تو وہ دوسروں کے ایوب گنوانے لگتا ہے دنیا پرستی اور احتساب غیر دونوں عادتیں قبر کو بھولنے کا لازمی نتیجہ ہیں ان میں سے احتساب غیر کی عادت کی اصلاح زیادہ مشکل کام ہے اس لیے کہ یہ کرنے درحقیقت ایک سیاسی سوچ کو اصول کے لبادے میں چھپا دیتا ہے ایسا آدمی بظاہر اصول پسندی اور قانون ضابطے کی بات کر رہا ہوتا ہے مگر یہ محض اپنی بڑائی اور طاقت اپنے مفادات اور بادشاہی کو قائم رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے پیارے کا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے ایسے میں احتساب کی بات کرنے والوں کو قانون اور اصول سب بھول جاتے ہیں اور انہیں ترہہ ترہہ کی حکمتیں اور مسئلحتیں یاد آنے لگتی ہیں افراد کی شخصیت کی کمزوریاں ڈھونڈنے والے خدای فوج دار سڑک پر لوگوں کو بلا وجہ روکنے والے سپاہی دفتروں میں عام آدمی پر رشوت نہ دینے کے جرم میں جرمانہ کرنے والے کلرک دفتروں میں تاخیر سے آنے والوں کی سرزنش کرنے والے افسر بظاہر سب اصول کی بات کرتے ہیں مگر اصول کی بات صرف اسے زیب دیتی ہے جس کا پیمانہ سب لوگوں کے لئے یقصہ ہو جو دوسروں کا احتساب کرنے سے قبل اپنا احتساب کر چکا ہو جو دوسروں کو سبق پڑھانے سے قبل اپنے سارے سبق یاد کر چکا ہو جس کا پیمانہ یقصہ نہیں جس کو اپنا سبق یاد نہیں اس کا احتساب بغیر خدا کے حضور اس کا اپنا احتساب شدید تر کر دے گا کیونکہ قبر میں صرف دوسرے ہی نہیں جاتے ایک روز آدمی خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے تھی اس ریاست کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی صاحب زادی اور ریاست کی ولی اہد شہزادی آبدہ سلطان انیس سو تیرہ تا دو ہزار دو کی خود نوشت سوان حیات میموریز آف ریبیل پرنسس کے نام سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک بہت تلچسپ اور سبق آموز کتاب ہے شہزادی آبدہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی ان کی دادی سلطان جہاں بیگم جو بھوپال کی مسلسل چوتھی اور آخری خاتون حکمران تھی انہوں نے شہزادی کی تربیت بہت غیر معمولی انداز میں کی تھی انگریز ہندوستان سے رخصت نہیں ہوتے اور شاہی ریاست پاکستان اور ہندوستان میں سم نہیں ہوتی تو یقینا شہزادی اپنے والد نواب حمید اللہ کے بعد پانچوی خاتون حکمران بن کر نمائی ہوتی شہزادی پولو کرکٹ اور اسکوش کی بہترین کھلاری گھوڑے بازی کی ماہر اور بے مثل شکاری تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں تہتر شیر مارے انیس سو اکتالیس میں انہوں نے اس وقت جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس لیا جب لوگ عام گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے وہ یہ احساس حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون تھی آزادی کے اور اجتماعی پہلوں سے بڑے اسباق پائے جاتے ہیں ہم اختصار کے پیش نظر ان میں سے دو اسباق کو بیان کریں گے ایک کتالغ انفرادی معاملات سے ہے اور دوسرے کا اجتماعی معاملات سے شہزادی عبدہ کی داستان حیات کے ابتدائی اور آق اس صورتحل کا بھرپور کی تھی اور ان کی مذہبی تعلیم کا احتمام کیا تھا اس لیے وہ تمام تر آزادی کے باوجود ایک مذہبی خاتون ہی رہی ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کی عقیدت اور عزت مجھ میں بچپن سے ٹھونک ٹھونک کر رچہ دی گئی تھی اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی مومن جانتی تھی جس کا ایمان قرآن کریم اور حدیث کے گہرے فہم پر قائم تھا نوجوانی کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے اہل خاندان کے ہمرا یورپ گئیں تب بھی وہ تفریح اور کھیل میں تو آگے رہیں لیکن اپنے اہل خانہ کے برقص رقص سرور کی محفلوں اور اس نویت کی دیگر چیزوں میں انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے دیگر افراد اور بہنوں کا معاملہ ایسا نہ رہا اور ان کے اپنے الفاظ میں مجھے کبھی بالرم رخص میں دلچسپی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی مرد کے بازو میں کھرا رہنا قطعی پسند نہیں تھا صفحہ 78 تاہم ان کی بہنوں کا معاملہ مختلف تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ صیف علی خان اور سوحہ علی خان جیسے انڈین اداکار انہی کی بہن کی اولاد میں سے ہیں مغربی تہذیب سے جو چیلنج بیسویں صدی کے آغاز پر مسلم اشرافیہ کو درپیش تھا وہی آج مسلم عوام کو اکیس صدی کے آغاز پر انفرمیشن ایج میں درپیش ہے آج بھی اس چیلنج میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو اولاد کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا لیں وہ جدیدیت کے مخالف نہ سے بڑا سبق غالباً پاکستان کے حوالے سے ان کے تجربات ہیں شہزادی بہت قربانیاں دے کر پاکستان آئی تھی مگر یہاں آ کر جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے ایک طرف مطروکہ املاک کی تقسیم کے معاملے میں بدترین کرپشن کے معاملات سامنے آئے تو دوسری طرف مفاد پرست اور بے اصول سیاسی قیادت نے ان کے اپنے الفاظ میں ملک شرافت اخلاقی اختار اور اسلام کا قبرستان بنا دیا صفحہ 297 رہی صحیح کسر اس فکری قیادت نے پوری کر دی جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کی اخلاقی اصلاح اور دین میں تحقیق کے بجائے حکمرانوں سے محاصر آئی دین کے بلجبر نفاظ اور فرقہ واریت کی راہ اختیار کر کے ملک تباہی کے راستے پر زیادہ دور تک دھکید دیا اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے والی یہ شرزادی اپنی زندگی کی آخری دو دہائیوں یعنی اسی اور نوے کے اشروں میں جنہیں وہ زوال کے دو اشرے قرار دیتی ہیں قومی انہتات کا مشاہدہ کرتے ہوئے گیارہ مئی دوہزار دو کو دنیا سے رخصت ہو گئی آج ایک اشرہ مزید گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی سوال ہے جو ہر شعبہ زندگی کے رگ و پہ میں اتر گیا ہے ہمارے نزدیک اس مسئلے کا کوئی شورٹ ٹرم حل نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے ہم یہ حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا آخرت میں ہماری نجات اخلاقی بہتری پر موقوف ہے ہمارا ہر فرد اپنے دائرے میں ایک بہترین اخلاقی انسان بن جائے ہم اپنے تاثبات اور مفادات سے بلند ہو کر سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کو اپنا مسئلہ بنال لیں یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہمارے حالات جلد یا پتیر بہتری کی طرف کامزن ہو جائیں گے عجیب دنیا اس دنیا میں انسانوں میں انگنت فرق پائی جاتے ہیں مگر سب سے بڑا فرق مومن اور غافل کا فرق ہے غافل ایک عجیب دنیا میں رہ کر خدا سے بخبر جیتا ہے اور مومن خدا کی ہر قدرت پر متاجب ہو کر اس کی یاد میں جیتا ہے انسان اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس دھرتی پر لاکر آباد کیا جاتا تو اس دنیا کو دیکھ کر انسانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی مگر انسان شعور کی عمر کو پہنچنے سے بہت قبل اس تک اس کا شعور چیزوں کا تجزیہ کرنے اور ان میں حیرت کا مادہ دریافت کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس دھرتی کی ہر عجیب بات کو ایک معمول کی بات سمجھ کر قبول کر چکا ہوتا ہے اور اسی لیے انسانوں کو یہ دنیا یہ بے حد عجیب دنیا عجیب نہیں لگتی اس دنیا میں انسان اپنے بازووں کے سہارے ہوا میں اڑنے لگے تو ہر شخص پلٹ کر دیکھے گا مگر پرندے فضائے بسیط میں اپنے پر کھولے اور سمیٹے اڑتے پھرتے ہیں مگر کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں کسی روز کوئی خلائی مقلوق زمین پر اتر آئے تو وہ دنیا بھر کی خبروں کا موضوع بن جائے گی مگر ہر روز لاکھوں کروڑوں بچے عجیب طریقے سے آدم سے وجود میں آتے ہیں مگر یہ کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں اگر کسی درخت پر گھروں کا فرنیچر بنا بنایا لٹکنے لگے تو حیرتوں کے امبار لگ جائیں گے مگر انہی درختوں پر رنگ برنگ پتے اور خوش رنگ اور خوش بودار پھول اور مزیدار پھل اگتے ہیں مگر اسے دیکھ کر کسی کو حیرت نہیں ہوتی ستاروں کی جھل ملاہت ہوا کی سرسراہت پرندوں کی چہچہہت کسی کو حیرت میں نہیں ڈالتی جس سارے لوگ جنہیں خدا کی سننائی پر حیرت نہیں ہوتی وہ غفلت میں جیتے ہیں وہ حقیقی ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتے حقیقی ایمان کا ذائقہ صرف وہ شخص چکتا ہے جو خدا کی عجیب دنیا میں ہر لمحہ اس سے اپنے ایمان میں اضافے کا سبب بنا لے آیت انیس یہ آیت زندگی کے دو بنیادی حقائق کا بہت نفیس پیان ہے جنہیں انسان اپنی سطحی طبیعت کی بنا پر نظر انداز کر دیتے ہیں ایک یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی موجودہ دنیا میں انسان آئیڈیل کی خواہش تو کر سکتا ہے مگر وہ اسے مل نہیں سکتا انسان اپنے ذہن میں جو مطلوب نقشہ بناتا ہے اکثر اس دنیا میں حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے انسان جب اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو اسے یہ حقیقت نا پسند ہو جاتی ہے لیکن انسان کی نا پسندیدگی سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی نتیجتا معاملہ خراب ہوگا نہ پسندیدگی نفرت تک چائے کی اور بعد خاندان کی تباہی پر ختم ہوگی اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے قرآن مجید ایک دوسری حقیقت لوگوں کی سامنے رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے اور آئیڈیل کی تلاش کے بجائے موجود تھا بیوی اگر خوبصورت نہ ہو اور انسان اس بات کو چھیل جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ بیوی اپنی شکل کی تلافی اپنی صیرت سے کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی زندگی جنت بنا دے گی بیوی دولت مند نہ ہو اور انسان اس بات کو نظر انداز کردے تو یہی بیوی اپنے حسن خلق اور خدمت سے اپنی جگہ بنا لے گی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز خدا کی سکیم کو سمجھ کر سبر کرنا ہے تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے زیادہ خوبصورت رنگ کھر کر گلشن کو مہکا دیں گے ورنہ زندگی بھر انسان کانٹے بکھیرتا اور دکھ سمیٹ تا رہے گا سب سے بڑی سچائی قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو ایک دھوکہ قرار دیا گیا ہے وظاہر قرآن مجید کا یہ بیان ایک مبالغہ لگتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کے نظر نہیں آئے گا آپ کا جسم در و دیوار اور آپ کے اردگرد کی ہر چیز ایک ناقابل تردید سچائی کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ایک حقیقت ہے سچی اور ناقابل تردید حقیقت تاہم سچائی یہ ہے کہ دنیا اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اس وقت دن یا رات کے جس پہر میں بھی ہیں ذرا اس کی صبح کا تصور کیجئے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ صبح اور جو کچھ آپ نے صبح میں کیا اب صرف ایک احساس کی شکل میں آپ کے ذہن میں ہے اس کے علاوہ یہ صبح کہیں اور موجود نہیں اگلے دو چار دن میں آپ کے دل و دماغ سے یہ احساس بھی مٹ جائے گا ہم اس مٹ جانے کا احساس اس لئے نہیں ہوتا کہ ہر لمحے اور پہر میں موجودہ لمحے اور پہر کی سچائی یاد رکھتے ہیں ماضی کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے اور اگر سوچتے ہیں تو اس پہلو سے نہیں لیکن ہماری زندگی کی ہر صبح ہر پہر اور ہر لمحے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک فرے بے کامل ہے ہماری ہر سچائی صرف اسی لمحے کی سچائی ہوتی ہے اگلے لمحے یہ سچائی ختم ہو جاتی ہے ذرا ایک لمحے رکھ کر غور کیجئے تھوڑی دیر قبل جس وقت آپ نے اس تحریر سے نظر اٹھا کر اپنے اردگرد دیکھا تھا وہ وقت اور وہ لمحات بھی اب تحلیل ہو چکے ہیں یہ تو ماضی کا معاملہ ہے کہ ہر موجودہ لمحہ اگلے سیکنڈ فنا کی رہا مستقبل تو وہ کس نے دیکھا ہے اور جب کبھی اس مستقبل کو دیکھا جائے گا تو بس ایک لمحے میں ماضی کا فرید اسے بھی نگل چکا ہوگا یہی دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے غالب نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے ہستی کے مت فریب میں آجائی و عالم تمام حلقہ دام خیال ہے زندگی لمحوں کا ایک ایسا تسلسل ہے جس میں زندگی زندگی نہیں بس ایک احساس زندگی ہے یہی قرآن کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لمحوں کے اس تسلسل میں سفر کرتے ہوئے ہم ایک روز فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس روز حقیقی زندگی شروع ہوگی اس روز لمحوں کا دریا وقت کے ابدی سمندر میں جا گرے گا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ اور کوئی اختتام نہیں اس روز اللہ تعالی لوگوں سے دریافت کریں کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو وہ کہیں گے بس ایک صبح یا ایک شام قرآن کا مقصد نزول ہمیں زندگی کی اس سب سے بڑی سجائی سے آگہ کرنا ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت کے اس بہاو میں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کسی عمل کی تخلیق ہے یہ عمل اگر دنیا اور متعلقات دنیا یعنی بیوی اولاد مال سواریوں مکانوں اور کاروبار کیلئے کیا گیا تو وہ عمل بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا کیونکہ جب دنیا دھوکہ ہے تو اس کیلئے کیا گیا عمل کیسے حقیقت بن سکتا ہے سچا اور باقی رہنے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل سولے ہے بقائے دوام کا راز خدا کی بندگی میں ہے عطاعت میں ہے خدمت خلق میں ہے دنیا دھوکہ ہے آخرت حقیقت ہے دنیا کیا ہوا عمل فانی ہے آخرت کیا گیا عمل عبدی ہے یہی سب سے بڑی حقیقت اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے راک کے بادلوں کا پیغام بہر اوکیانوس میں واقع آئس لینڈ نامی ملک میں اپریل دو ہزار دس کے مہینے میں ایک آتش فشاں پھٹا اس کے نتیجے میں بننے والے راک کے بادلوں نے شمالی بہر اوکیانوس اور مغربی اور وسطی یورپ کا نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی بند کر دیے جس کے بعد نہ صرف یورپ بلکہ اس کی فضائی حدود کو استعمال کر کے منزل پر پہنچنے والے دنیا بھر کے مسافر اپنی جگہ پھنس کر رہ گئے طالب علم مریض کاروباری حضرات اور سیہ سب اپنی اپنی جگہ بے کسی میراج بن گیا ہے انسانی اجز کی میراج بن کر سامنے آ گیا عام انسان کے ساتھ ایسے واقعات زندگی میں بارہا پیش آتے ہیں مگر اجتماعی اور عالمی طور پر ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں آئس لینڈ کا یہ آتش فشان راکھ کے بادلوں سے دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے ایک ایسی دنیا جس کے باسیوں نے فضا میں پرندوں سے زیادہ تیز اڑنا تو سیکھ لیا لیکن زمین پر بندگی اور شکر گزاری کی چال چلنا نہ سیکھا پیغام یہ ہے کہ انسانیت اپنی میراج پر پہنچ کر بھی اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم پر ہے وہ جب چاہے ان کی زندگی کا پہیہ موت تل کر کے رکھ دے ان کے سارے اراد باطل اور منصوب غارت کر دے وہ چاہے تو ان سے اڑنے کی صلاحیت چھین لے اور زمین پر زندہ رہنے کی سہولت واپس لے لے انسان خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں خدا لے وہ زندگی کے ہر موقع اور دنیا کی ہر سہولت میں خدا کی انعیت کو دریافت کرے اس کی محبت اور بندگی سے سرشار ہو کر زندگی گزارے فرد کیلئے بھی یہی راستہ درست ہے اور تمام انسانیت کیلئے بھی اس عالمی واقع میں ایک خاموش پیغام اور بھی ہے وہ یہ کہ انسانیت کی محلت عمل ختم ہونے کو ہے انسانیت نے صدیوں اس قرآن عرص پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے ہوا میں اڑنے سمندر میں تیرنے اور زمین پر چلنے والی کروڑوں قسم کی مخلوقات پر فضیلت دے کر خدا نے انسانیت کو زمین کا اقتدار عطا کیا مگر انسانیت بحثیت مجموعی شکر گزار ثابت نہیں ہوئی اس نے خدا کی دھرتی کو ظلم اور خون ریزی سے بھر دیا رحمت اللہ العالمین جیسی ہستی کو پانے کے بعد بھی انسانیت خدا فراموشی اور ظلم کے حسار سے باہر نہیں نکلی جھوٹ مکر اور دجالیت کے فلسفوں نے خدا کے اپنے وجود پر سوال یا نشانات پیدا کر دیئے زمین کی نعمتوں اور خزانوں پر چند افراد اور اقوام کا قبضہ ہو گیا انسانوں نے دیگر مخلوقات کی آبادیوں اور ان کے رہنے کی جگہ کو برباد کر دیا اس کے بعد انسان اب اس اب ختم کی جانے والی ہے آئسلینڈ کے آتش فشان سے اٹھنے والے راکھ کے بادلوں نے خاموش الفاظ میں خدا کی طرف سے یہ تنبیح کر دی ہے جبکہ خدا کے کچھ بندے واضح الفاظ میں خدا کی طرف سے آخری عالمی وارننگ دے رہے ہیں چند اشروں میں یہ وارننگ دنیا کی ہر ملک ہر قوم اور ہر گھر میں پہنچ جائے جس کے بعد انسانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا ایک اشارہ ہوگا اور پوری زمین آتش فشان بن کر پھٹ پڑے گی آج کا انسان سب سے بڑھ کر خدا کی نعمتوں میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے آئس لینڈ کے راکھ کے بادلوں کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں خدا کو نظر انداز کر کے جینا ممکن نہیں یہ آزمائش کی غرض سے عارضی طور پر تو گھوارہ کیا جا سکتا ہے مگر زیادہ عرصے تک یہ صورتحال باقی نہیں رہ سکتی بلاوہ اور پیغام جسٹس مشیر عالم سپریم کورٹ کے جج ہیں پچھلے دنوں ان کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران بڑا عبرتناک واقعہ پیش آیا جو ان کے دوست ڈاکٹر مزر صاحب نے ہمیں سنایا یہ کیس کسی سرکاری ملازم کا جسے اس کی مدت ملازمت سے قبل ہی ریٹائر کر دیا گیا تھا ان صاحب نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا مقدمے کی سماعت کے دوران میں جسٹس مشیر عالم نے مدعی سے سوال کیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں کتنا عرصہ باقی ہے مدعی نے جواب دیا کہ اس کی ریٹائرمنٹ میں ابھی دو برس باقی ہیں یہ الفاظ مدعی نے ادا کیے ہی تھے کہ وہ زمین پر گرے اور ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسان اس موت کو نظرانداز کر کے جیتا ہے وہ اپنی سوائے موت کے بعد کی کامیابی کے لئے شادی بچے تعلیم گھر ملازمت کاروبار ان میں سے ہر چیز زندگی بھر انسانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے انسان این موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی زندگی کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ خموشی سے اور پھر مکین کی جان کو اس کی مرضی دریافت کیے بغیر اپنے ساتھ لے جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ نقد جان ایک روز اچانک اتنی خموشی سے مٹی میں مل جائے گی اچانک آنے والی موت میں مرنے والے کے لئے بلاوا ہوتا ہے مگر اس میں زندوں کے اور تمہیں متلا کر آ رہی ہے سو خدا سے ملنے کی تیاری کر لو حیات ابدی کے سامان کی تیاری کر لو تعمیری اور تنقیدی ذہن ہمارے ہاں افراد اور معاشرے کی خرابیوں پر تنقید کرنا ایک عام رویہ بن گیا ہے لوگوں میں پیدا ہونے والا اخلاق انہتات حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں کی کرپشن تاجروں کی ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری عوام خاص میں قانون کی خلاف ورزی اور ان جیسی متعدد چیزیں ہماری ہر گفتگو میں موضوع بحث اور بائیس تنقید بنی رہتی ہیں یہ تنقید اکثر حالات میں اصلاح کے کسی جذبے کے ساتھ نہیں کی جاتی اس کا مقصد اپنی بھڑاس نکالنا یا پھر اپنی عملی خرابیوں اور کوتاہیوں کا جواز فراہم کرنا ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے برے رویے کی پیروی بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی تنقید کبھی ایسی تنقید کرنے والے لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ہر رویے کو بے رحمانہ احتساب سے گزارتے ہیں وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنی خرابیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کی نشان دہی کرنے سے قبل اپنے اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں اس سوچ کے بعد انسان کے پاس یہ موقع ہی نہیں رہتا کہ وہ دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈ نے اور ان پر تنقید کرنے میں وقت ضائع کرے اور اگر وہ یہ کرتا بھی ہے تو مکمل احساس ذمہ داری اور خیر خواہی کے ساتھ کرتا ہے یہ تنقید اس کے دل کا درد ہوتی ہے اس کے دل کی بھڑاس نہیں ہوا کرتی یہ اس کے اخلاص کا اظہار ہوتی ہے اس کی بے عملی اور بد عملی کا نقاب نہیں ہوا کرتی اس طرح کی تنقید معاشرے میں کبھی مایوسی نہیں پھیلاتی بلکہ اصلاح کا باعث ہوتی ہے لہٰذا تنقید ضرور کیجئے مگر اصلاح کے لیے نہ کہ معاشرے میں مایوسی پھیلانے کے لیے بخل کا انجام اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات کے لیے پیسے خرچ نہ کرنا مال جمع کرتے اور گندے رہنا بخل اور ایک بدترین اقلاقی رویہ ہے یہ رویہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور تین قسم کے کرداروں میں ڈھل جاتا ہے جو ایک ساتھ یا الگ الگ پائے جا سکتے ہیں پہلا کردار وہ ہوتا ہے جو مال کو سیند سیند کر رکھتا ہے اور ہمیشہ اسے گننے میں مشغول رہتا ہے ایسا شخص مال کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے لوہہ قین کی ضروریات پر یہ مال کی محبت کی وہ بدترین قسم ہے جس میں انسان اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا دوسروں کے فائدہ اٹھانے کا تو سوال ہی کیا لیکن ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے مال کا حساب بھی دینا ہوگا اور اپنے بخل کا بھی دوسرا کردار وہ ہے جو مال کو اپنے اوپر تو خرچ کرنے میں اسراف کی حدو کو چھو لیتا ہے مگر بندوں اور دین کی ضروریات کے مواقع پر اسے رکھتے ہیں کہ کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت اگر انہیں دے رہا ہو تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے تیسرا کردار وہ ہوتا ہے جو نہ صرف دوسروں پر مال خرچ نہیں کرتا بلکہ کوئی اور یہ دعوت دے یا کوشش کرے تو اسے بھی آگے بڑھ کر کی بات سن کر پہلے قدم پر آگے بڑھتا ہے اور اس کام میں اتنے عیب نکالتا ہے کہ دوسرے بھی خرچ کرنے سے باز آجاتے ہیں یوں وہ ہشیاری سے خود کو اس آزمائش سے بچا لیتا ہے بخل کی ان تمام اقسام کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ بہت واضح طور پر یہ ہے کہ ان کا مال آگ میں دہکا جائے گا اور اس سے ان کا جسم داغا جائے گا پھر ان کا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو آگ بن کر ہمیشہ انہیں دستہ رہے گا سو مبارک ہو بخل کرنے والوں کو کے زمانے میں ایک عربی مقولہ پڑھا تھا جس کا مفہوم ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے بلا شبہ یہ ایک انتہائی حقیم آنا بات ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو عظیم ترین نعمتوں محکار ہے یہ جسم اپنے اندر عجیب و غریب سسٹم اور طاقتیں رکھتا ہے یہ گویا کہ ایک عظیم مملکت ہے جو انسانوں کو بنی بنائی مل جاتی ہے اور اس کے سہارے زندگی بھر انسان دنیا پر راج کرتا ہے مگر اس مملکت کا ایک سسٹم اور ایک قوت بھی انسان نے بنائی ہے اور نہ انسان اس پر قدرت رکھتا ہے کہ زائع ہو جانے پر اسے دوبارہ بنا لے عام حالات میں انسانوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی اس لئے بیماری آتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جسم اور صحت جس کے لئے وہ ساری دولت دے سکتے ہیں سر تصر ایک اتیہ الہی ہے ان کی یہ بادشاہی رب دو جہاں کی عطا ہے وہ جب چاہے اس بادشاہی کو چھین لے انسان بیماری کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتا اس کی ساری توجہ ڈاکٹر اور دوا کی طرف رہتی ہے وہ صحت مند ہو کر بھول جاتا ہے کہ بیماری میں کس بے کسی اور بے بسی کے حال کو وجہ پہنچا تھا وہ صحت مند ہو کر رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی عظمت اور نعمت کے اطراف میں زندگی نہیں گزارتا وہ اس دنیا کی تیاری نہیں کرتا جہاں اسباب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور یہ حقیقت برہنہ ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطاہی سے ملتی ہے ایسے غافل جب مر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو عبدی طور پر بادشاہ بنا رہا ہے وہ صحت مند جسم کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت ان کی بادشاہی میں شامل کر رہا ہے مگر غافلوں کو اس بادشاہی کے بجائے جہنم کی قید میں پھینک دیا جائے گا ان کے حصے میں عظیم بادشاہی کے بجائے عظیم محرومی آئے گی قیامت اور موت کا فرق قرآن مجید روز قیامت اس دنیا پر آنے والی تباہی کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہے اسے اسطلاحاً انذار قیامت کہا جاتا ہے تباہی کی یہ تصویر اتنی خوفناک ہے کہ اس کے سننے اور پڑھنے ہی سے بہت سے لوگوں پر ڈپریشن تاری ہو جاتا ہے قرآن مجید کے ایک خاموشی اختیار کر لی جاتی یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ موت کی تیاری کی طرف مبزول کرا دی جاتی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت اور قیامت میں ایک بنیادی فرق ہے جو انسانی نفسیات پر بہت اثر ڈالتا ہے موت کے ذکر سے بھی انسان اس کی زیادہ ترسائی اور جدو جہد کا مرکز بیوی بچے گھر کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد بھی یہ سب موجود رہیں گے اس لیے وہ اپنی بقا سے کہیں زیادہ ان کی بقا کے لیے جدو جہد کرتا ہے وہ این بڑھاپے میں بھی سوچتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں کاروبار اور گھر کو بہتر بنالوں یہ سوچ قبر کے این کنارے کھڑے ہو کر بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سمت دیکھتا رہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہے اس کے برعقص قیامت کا انذار یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی ذات موت کے خطرے سے تو چار ہے بلکہ اس کی آل اولاد بیوی قرابدار مال و املاک جائداد و کاروبار اور دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی وہ اگر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت کچھ بچا رہا ہے تو جان رکھے کہ نہ قیامت کے حادثے میں بچے بچیں گے نہ بچایا ہوا مال رہے گا اس کی نہ قبر بنے گی نہ تجہیز و تکفین ہوگی نہ اسے کندھا دیا جائے گا نہ اس پر کوئی رونے والا ہوگا نہ اس کی وراست تقسیم ہوگی نہ وراست میں تقسیم ہونے اور اس وراست کو قبول کرنے کے لئے کوئی بچے گا نہ گھر رہے گا نہ اس کا سامان نہ کاروبار بچے گا نہ اس کا کوئی احتمام نہ برسی منائی جائے گی نہ یادگار تعمیر ہوگی اگر کچھ ہوگا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا اس دنیا میں انسان اتنا مفلس اٹھے گا کہ پہننے کے لئے بھی کچھ نہ ہوگا نہ کوئی دوسرا ہوگا جو اسے کچھ دے سکے اس دنیا میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ رشتے کام آئیں گے نہ تعلقات صرف آمال ایمان اور اخلاق یہی کرنسی ہوگی جس انسان لباس گھر اور دیگر اسباب زندگی کا احتمام کر سکے گا اور جس کے پاس یہ کرنسی نہ ہوئی اس کے حصے میں جہنم کے قید خانے کے سوا کوئی اور جگہ نہ آئے گی قیامت کا یہ تصور انسانی نقصیات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے موت سے اول تو لوگ نصیحت پاتے نہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا جبکہ قیامت کا انذار انسان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا ایسا انسان اپنی فکر بھی کرتا ہے اور اولاد کی تربیت بھی وہ خود بھی راہ خدا میں مال خلچ کرتا ہے اور اولاد کو بھی یہی سکھاتا ہے وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اولاد کو بھی اس کی تربیت دیتا ہے قیامت کے انذار کی اہمیت آج ہمیشہ سے زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ اب قیامت مستقبل کا نہیں بلکہ مستقبل قریب کا واقعہ بن چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آج پیدا دنیا پرستی کس دور میں بہترین انسان پیدا کر سکتی ہے مکڑی کا جالہ نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب مشرقین عرب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تم اگر اس کتاب کو غیر اللہ کی تصنیف سمجھتے ہو تو خود بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی کسی ایک صورت کی معنی تھی کوئی کلام بنا کر دکھا دو یہ نبی کریم اور آپ کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایسا آئیڈیل ذریعہ تھا جس کو کفار مکہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے تھے مگر زبان و بیان اور شیر و خطابت پر اپنے تمام تر عبور اور مہارت کے باوجود کفار مکہ نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے کہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی یوں یہ بات قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت بن گئی تاہم یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے تاثبات کی بنا پر نام ماننے کا فیصلہ کر لے تو وہ کوئی نہ کوئی نکتہ فری نہیں کر کے ہر دلیل کا جواب دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے چنانچہ کفار قرآن مجید کے مقابلے کا کلام تو نہ پیش کر سکے البتہ انہیں جواب میں ایک نکتہ ضرور سوجھا جس سے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ قرآن کوئی آلہ کلام نہیں ہے وہ کہتے کہ قرآن آلہ کلام کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو معمولی حشرات جیسے مکھی اور مکڑی کی مثالوں سے اپنی اصل دعوت یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے ان کی اس نکتہ فرینی کا جو جواب قرآن مجید دیتا ہے وہ سورة البقرہ آیت چھبیس میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے تہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جن دو مقامات پر ان حشرات یعنی مکڑی اور مکھی کی مثالوں سے توحید کو واضح کیا گیا ہے سمجھنے والی لوگوں کا مو بند کرنے کے لئے بہت ہیں یہ مقامات درجزیل ہیں اے لوگو ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں اگر یہ اس کے لئے وہ سب مل کر کوشش کریں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی بے شک اللہ قوی اور غالب ہے سورة الحج ان لوگوں جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے بودہ گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور یہ تمثیلیں ہیں جن اس حقیقت کو بلکل کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو اس دنیا میں کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں اللہ کے سوا جن ہستیوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے جن کو لوگ اپنا محافظ اور حمایتی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک پسترین چیز کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی کوئی حقیر مخلوق ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو بیچار خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے ان پر بھروسہ کرنے والا شخص آخرت میں اپنے تحفظ کیلئے جو چھت بنا رہا ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے قیامت کا زلزلہ جو پہاڑوں کو بھی ہوا میں اڑا کر مٹی بنا دے گا اس میں کسی مکڑی کے جالے کی کیا وقت قیامت کے دن غیر اللہ پر بھروسہ کرنے والے سارے لوگ جان لیں گے کہ پروردگار کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور سارا اختیار اقتدار صرف اور صرف ایک اللہ کو حاصل ہے جو انسانوں کی واحد پناہ گا ہے جس شخص نے اس حقیقت کو مان کر زندگی گزاری وہ جالے کی طرح کمزور اور بے وقت ہے یہ دنیا میں بھی کسی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتی اور آخرت میں بھی کسی ایسے شخص کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں جس نے خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر پر بھروسہ کیا انسان کی کہانی انسان کی کہانی بہت ہیوانات تیرہ اشاریہ سات عرب سال قبل وجود میں آئی نظام شمسی ساڑھے چار عرب سال پہلے بنا زمین پر زندگی ساڑھے تین عرب سال پہلے وجود میں آئی پھر نباتات اور ہیوانات کی کھرب و اقسام وجود میں آتی رہی ہر نو میں کھرب ہا کھرب ہے کہ آج ہم انسان کی یہ کہانی جانتے ہیں یہ انسان صفحہ کائنات کا سب سے غیر معمولی نقش ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ حقیر سا وجود کھرب و انوا کے بعد وجود میں آیا لیکن پھر بھی زمین کا حکمران بن گیا مگر انسان کا علمیہ یہ ہے کہ زندگی سے کہی بڑھ کر فکر تخیل علم شعور ذوق احساس ذائقہ و لذت اور حیات عبدی کا شعور رکھنے والا یہ انسان صرف ساٹھ ستر سال کی زندگی گزار کر مر جاتا ہے خوش قسمتی سے دنیا میں قرآن نام کی ایک الہامی کتاب موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ زمین کا یہ حکمران فانی نہیں بلکہ عبدی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ زندگی انقریب شروع ہوگی اس عبدی زندگی میں کامیاب وہ ہوگا جو اپنے رب کی بندگی اور اس کی مرضی پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا تیرہ اشاریہ سات عرب سال پر پھیلی اس داستان کا پہلا حصہ ختم ہونے کو ہے بہت جل دوسرا حصہ شروع ہونے کو ہے جب اس عالم کی جگہ نئے زمین اور آسمان وجود میں آ جائیں گے ہم سب کے پاس بس ایک اور صرف یہی ایک موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو ہم ختم نہ ہونے والی دنیا میں کائنات کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے وگر نہ جہنم کا قیتخانہ ہمارا عبدی انجام ہوگا ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے یہ موقع نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا اسے استعمال کر لیجئے قبل اس کے کی یہ موقع ہمیشہ کے لیے چھن جائے دو ماہ کا سبق سر دو مہینے بستر پر پڑا رہنے کے بعد جو پہلی نماز میں نے مسجد میں آدا کی اس میں ایک زبردست تبدیلی آئی یہ جملہ کہنے کے بعد وہ ایک لمحے کیلئے رکے اور پھر میری طرف جھکتے ہوئے بولے مجھے نماز پڑھ کر گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی میں نے پورے اتمنان اور توجہ کے ساتھ نوافل پڑھے اور جب میں گھر جانے کیلئے مسجد سے نکلا تو جانتے ہیں کیا ہوا یہ ان کا مجھ سے سوال نہیں میرے اسی جلد بازی کے ہاتھوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پاؤں پر پلاسٹر چڑھا دو مہینے عملاً معذور ہو گئے اور اب اس کے بعد آنے والی تبدیلی کی داستان میں ان کی زبانی سن رہا تھا مسجد سے گھر تک تنگ سے روڈ پر لوگ اور گاڑیاں ساتھ ساتھ ہوتے تھے مجھے ہمیشہ گاڑی والوں پر غصہ آتا تھا جو ہورن دیکھ کر پیدل چلنے والوں کو راستے سے ہٹاتے تھے مگر اس روز مجھے کوئی غصہ نہیں آیا کیونکہ مجھے جلدی نہیں تھی بلکہ ایسا ہوا کہ گاڑی والا اپنی کار لوگوں اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر بمشکل ریورز کر رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ پرانے ڈرائیور کے لیے بھی یہ مشکل کام ہوتا ہے سو میں نے آگے پیچھے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی نکلوا دی مجھے گھر پہنچنے میں بس ایک منٹ ہی کی تاخیر ہوئی ہوگی مگر اس نے جس لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا مجھے لگا کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی آپ ٹھیک کہتے تھے جلد بازی میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے اور سبر و تحمل میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور میں سوچنے لگا کہ یہ خوش نصیب ہیں جنہیں دو مہینے بستر پر گزارنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آگئی بعض نادانوں کو یہ حقیقت زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتی اصل چہرہ استاد یہ فرمائیے کہ انسان اپنے رب کی نظر میں اپنا مقام کیسے جان سکتا ہے وہ کون سا آئینہ ہے جس میں انسان اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتا ہے مخاطب لمحے بھر کے لئے رکا اور پھر اپنے سوال کی مزید وضاعت کرتے ہوئے بولا مجھے وہ جواب معلوم ہے جو لوگ عام طور پر دیتے ہیں یعنی یہ دیکھو کہ خدا تمہاری نظر میں کیسا ہے یا تم شریعت پر جس طرح عمل کرو گے ویسا ہی خدا کی نظر عارف کا سر حسب عادت چھوکا ہوا تھا سوال ختم ہوا تو عارف نے اپنا چھوکا ہوا سر اٹھایا اور غور سے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم جنتے ہو نبی کریم پر پہلے پہل کون لوگ ایمان لائے تھے اس نے اسبات میں سر ہلایا مگر زبان سے کچھ رضی اللہ عنہ اور زیر کفالت چچزاد بھائی علی رضی اللہ عنہ ان سب میں کیا چیز مشترک تھی اس دفعہ عارف نے جواب ملنے کا انتظار کیا یہ جواب ایک اور شریک مجلس کی طرف سے آیا یہ نبی کے قریب ترین لوگ تھے عارف نے کہا یہ حقیقت ہے مگر آدھی حقیقت ہے وہ لمحہ بھر کو رکھا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا پوری حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے زیر دست تھے یا پھر ان کے تعلق کی نویت ایسی تھی کہ ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا شب و روز کے ہر نرم و گرم کا ساتھ نبھانے والی بیوی مزاج کے ہر موسم کا ساتھ دینے والے دوست اور طبیعت کے ہر ٹھہراؤ اور تیزی کے گواہ بن جانے والے زیر دستوں کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور قریبی شخص کو حاصل نہیں ہوتی بیوی کے سامنے انسان پر انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں انسان کچھ بن نہیں سکتا وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے یہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا اصل چہرہ خدا کو نظر آتا ہے مجلس پر سناٹہ تاری تھا اس سناٹے کو عارف کی لمحہ بل لمحہ بلند ہوتی آواز چیر کر دلوں کا پردہ چاک کر رہی تھی آخری جملے کے ساتھ عارف خاموش ہوئے تو سناٹے کی دبیس چادر نے اہل مجلس کی سماتوں کا احطہ کر لیا دیر تک اس سناٹے کو توڑنے والی کوئی صدا بلند نہ ہوئی آخر کار عارف نے سائل کو مخاطب کر کے بہت دھیم انداز میں کہا بے تکلفی کے لمحات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ تمہارے معاملات یہی وہ دو فیصلہ کن لمحے ہیں جو خدا کی نظر میں تمہارا مقام تیہ کر دیتے ہیں سیلاب عظیم جولائی دو ہزار دس کے آخر میں پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس سیلاب نے جان و مال کی وہ تباہی برپا کی جس کا نظارہ ہر دردمندل کو دہلانے کیلئے کافی تھا اس سیلاب کی اگر اطلاع مل جاتی اور بچاؤ کی تیاری کر لی جاتی تو یقیناً اتنی تباہی نہ پھیلتی عجیب بات ہے کہ ایک عظیم سیلاب پوری دنیا کا رخ کرنے والا ہے یہ سیلاب دریا کے پھیلاؤ سے نہیں بلکہ سمندروں کے ابل جانے سے واقع ہوگا دریا چند سو فٹ چوڑے اور چند میٹر گہرے ہوتے ہیں ان کا سیلاب پھیلاؤں میں چند کلومیٹر سے زیادہ تباہی نہیں مچاتا مگر یہ عظیم سیلاب جو زلزلہ قیامت کے ساتھ نمدار ہوگا لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندروں سے ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھائے گا یہ لہریں طفان بن کر شہروں اور بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گی بڑی بڑی امارتیں محلات بستیاں اور شہر لمحے بھر میں ان طفانی لہروں کی زد میں آ کر ملیا میٹ ہو جائیں گے انسانوں کا تو کیا پوچھنا نہ کوئی چھت ہوگی کہ اس پر پناہ لی جا سکے نہ کوئی کشتی اس طفان کے سامنے ٹھہر سکے گی نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ کوئی نکالنے والا اس عظیم سیلاب کی پیشگوئی پندرہ سو برس پہلے کی جا چکی ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید میں یہ پیشگوئی لکھی ہوئی موجود ہے اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے مگر کوئی نہیں جو اس پیشگوئی کو پڑھے اور سمجھے کوئی نہیں جو اسے سنے اور دوسروں تک پہنچائے کوئی نہیں جو اس سیلاب سے بچنے کیلئے نیکی کی کشتی اللہ کے احکام کی روشنی میں تیار کرے جس طرح پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی تھی کیونکہ قیامت کے سیلاب سے صرف یہی کشتی بچا سکتی ہے کیسی عجیب ہے یہ پیشگوئی اور کیسی عجیب ہے لوگوں کی بے حصی اجڑی کھیتی کا سبق بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کر رب دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تعوان میں پھنس گئے بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم صورت الواقعہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی نقشہ بنا لے اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی انعیت پر منصر ہے وہ جب چاہیں اس نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ہے جس میں لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں وہ لوگ جو کل تک اپنے علاقے میں انتہائی معزز اور مالدار سمجھے جاتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے محروم اور مقروض ہو کر مانگنے والوں کی صف میں آکھ کھڑے ہوئے انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی نظر انعیت پر ہے مگر اکثر لوگ یہ بات بھول کر فخر وغرور اور خدا فراموشی کی نفسیات میں جینے لگتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت وقفے وقفے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور دیگر آفات بھیج کر انسانوں کو ان کی بیبسی کی ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس یاد دہانی کا مقصد عذاب دینا نہیں بلکہ انسانوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ان کے لئے جینے کی صرف ایک ہی رہ درست ہے وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی انعیت سمجھ کر شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور اگر کبھی مسئیبت آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں جو لوگ ان بڑے واقعات سے بھی ہدایت نہیں پاتے انقریب قیامت کے سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا جس کے بعد سوائے عبدی محرومی کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہے گی آج کے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے چار ہزار برس قبل کا ہے یہ وہ دور تھا جب ایک خدا کی عبادت کا تصور ختم ہو چکا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم مکہ کے پاس بسایا تاکہ ایک خدا کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پچا پروردگار ان بتوں نے بختوں کو گمراہ کر ڈالا ہے سورہ ابراہیم عجیب بات ہے کہ چار ہزار برس بعد انسانیت ایک دفعہ پھر خدا فراموشی کے دور میں داخل ہو چکی ہے پہلی فراموشی عبادت رب کی تھی اور موجودہ فراموشی ملاقات رب یعنی قیامت کے دن خدا کے حضور پیشی کی ہے پہلے مٹی کے بتوں یعنی آئیڈلز نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کیا تھا اور اب آج امریکن انڈین اور پاکستان آئیڈلز جیسے میڈیا شوز انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا میڈیا کئی پہلوں سے ایک بت بن چکا ہے جس کی پرستش ہر گھر میں صبح و شام کی جاتی ہے یہ بت دنیا اور اس کی رنگینیوں اس کی حسینہوں اس کے جمیلوں اس کی کہانیوں اور اس کے مقابلوں میں انسانوں کو اس طرح الچھاتا ہے کہ انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے ایسے میں کوئی بندہ مومن اپنی اولاد کو اگر خدا پرست بنانا چاہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بت کی پرستش سے دور رکھنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور پروردگار سے وہی دعا کرتا رہے جو ابراہیم نے کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے یہی اس دور میں بندگی رب کی رسم باقی رکھنے کا واحد طریقہ ہے سب سے طویل فاصلہ انسان کے لیے کون سا ہے یہ وہ سوال تھا جو عارف نے کچھ دیر قبل اٹھایا تھا اور اب حاضرین میں سے مختلف لوگ اپنا اپنا اندازہ بیان کر رہے تھے بظاہر سب سے زیادہ صحیح جواب وہ تھا جس میں سیاروں اور ستاروں تک سفر کے فاصلے کو سب سے زیادہ طویل فاصلہ کہا گیا تھا دنیا کا سب سے طویل فاصلہ خود وجود انسانی کے اندر پایا جاتا ہے لوگ خاموش ہوئے تو عارف نے کہنا شروع کیا لوگ خامتن گوش ہو کر معرفت کے ان موتیوں کو اپنے دامن دل میں سمیٹ نے لگے عارف نے اپنی بات جاری رکھی یہ فاصلہ دل اتنا طویل ہے کہ زندگی گزر جائے پھر بھی یہ فاصلہ تیہ نہیں ہوتا انسان اگر مل جائے اور دوبارہ جی اٹھے پھر مل جائے پھر جی اٹھے تب بھی وہ اس فاصلے کو عبور نہیں کر پاتا تو کیا اس فاصلے کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں ایک صاحب نے سوال کیا قابل عبور نہیں سچائی دماغ تک لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے اچھائی کو ذہن فورا قبول کر لیتا ہے مگر سچائی دل میں بس جائے اور اچھائی شخصیت کا حصہ بن جائے اور پھر دل کی دنیا بدل جائے اور ایک نیا انسان وجود میں آئے یہی اصل مشکل ہے اس مشکل کا کوئی حل ہے ایک طرف سے سوال اٹھا تو عارف نے کہا اس مشکل کا ایک ہی حل ہے مضبوط ارادہ ڈیر فٹ کا یہ فاصلہ صرف وہی شخص تیہ کر سکتا ہے جو مضبوط ارادے کو اپنی سواری بنا لے خواہشات و جذبات سمیت رہ باقی لوگوں کے لیے یہ راستہ تازیست ایک ناقابل عبور سہرہ بنا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کی وادی تک جا پہنچیں زیادہ بڑی خدمت انسانوں کی غمخواری کرنا اور دکھ درد میں دوسرے کے کام آنا ایک بہت بڑی انسانی خوبی ہے یہ خوبی اس وقت بہت نمایہ ہو کر سامنے آتی ہے جب کوئی مسئیبت بڑے پیمانے پر آ جائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی پریشانی میں گھر جائیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب تھا اس سیلاب سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات جب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں کا جذبہ ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گیا مہنگائی اور معاشی تنگی کے اس دور میں بھی لوگوں نے اربوں روپے سیلاب زدکان کی مدد کیلئے جمع کر دیئے بہت سے لوگوں نے اپنے آرام و اسباب کو چھوڑا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کیلئے انتہائی تکلیف دے حالات کا سامنا کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے مرد آرد نوجوان بوڑے بچے جس سے جو ہو سکا دامے درمے قدمے سخنے وہ اس نے کیا دوسروں کے مسائب دور کرنے کا یہی جذبہ تمام سوشل ورک اور خدمت خلق کے کاموں کی بنیاد ہے اس کام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مسئیبت زدکان کی مدد کرتے ہوئے تردد کریں جب انہیں کسی شخص پر اتمنان ہو جاتا ہے تو لوگ جان و مال ہر طرح سے ایسے کاموں کیلئے فعال ہو جاتے ہیں انسانی ہمدردی بلا شبہ انسانیت کا آلہ ترین وصف ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو جانور سے افضل اور برطر بناتا ہے دیگر انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بھی خدمت خلق کے میدان میں نمائی نظر آتے ہیں ان کے در سے کبھی سوالی خالی لوٹتا تھا اور نہ مسائب زدہ لوگ خود کو تنہا پاتے تھے مگر عجیب بات یہ ہے کہ سوشل ورک کبھی کسی نبی اور رسول علیہ السلام کی زندگی کا مقصد نہیں بنا اس کے بجائے ان کی زندگی کا اصل مقصد روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خبردار کرنا اور ان آمال کی ہدایت دینا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب آمال ہیں کوئی نبی یا رسول اس طرح کی زندگی اور مقصد کے ساتھ جیتا ہوا نظر نہیں آتا جس طرح کا مقصد آج کے بعد انتہائی قابل احترام سوشل ورکر جیسے عبدال ستار عیدی کی زندگی کا ہے بظاہر یہ بات عجیب ہے مگر در حقیقت انبیاء علیہ السلام کا تمام ترکام لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ہی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سوشل ورکر صرف دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر انسانوں کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے جب کے نبی اور رسول کے سامنے آخرت کی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کو دنیا کی محرومی نظر آتی ہے خدا کے نبی یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی محرومی کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں انسان کے ساتھ پیش آنے والا بدترین سانحہ موت ہوتا ہے قیامت کے دن خدا سب سے بڑی خوش قسمتی بن جائے گی دنیا میں معذوری اور آنسووں کا مشاہدہ انسانی ہمدردی کے جذبات اُبھارتا ہے انبیاء کی نظروں کے سامنے وہ جہنم ہوتی ہے جس کی چمڑی اُدھیڑ کر رکھ دینے والی آگ نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی عام بادشاہی سے محرومی ہوگا انبیاء کی سیرت کا متعلیہ یہ بتاتا ہے کہ بلا شبہ لوگوں کی دنیاوی مسائب حل کرنا بڑی خدمت ہے لیکن انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا زیادہ بڑی خدمت ہے آج بھی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھتے اور اس کام میں مالی اور عملی تعاون کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں بیق وقت خدمت خلق کا عجر بھی ملے گا اور عبادت رب کا بھی وہ نسرت دین کا عجر بھی دیکھیں گے اور انسانوں کی خیرخوائی کا صلح بھی پائیں گے معرفت کی دعا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے غرز بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے لوگ ماں کو جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو وہ مفاد کی دعا نہ ہو مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس پہ انسان خدا کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے خدا کی عنایت مہربانی صفات آلیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا اللہ تعالیہ بہت کریم ہیں وہ ایسی دعاوں کا جواب بھی دیا کرتے ہیں مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مسلحت کی رعایت ضرور کرتے ہیں اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی انایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے ایسا دل بچے کی طرح ہی اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا وہ خدا کی صفات کا عالی ترین بیان بھی ہوتا ہے وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے کی اح پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے مگر بدقسمتی سے آج کسرت دعا کے اس طور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے کیا حسیری ہے کیا رہائی ہے خدا کی ہستی سے زیادہ حسین وجود کسی کا نہیں مگر اس کا یہ حسن اس کی صفات کی شکل میں جلوگر ہوتا ہے سورج اس کے جلال کا ایک ادنا پر تو ہے بدر کامل اس کے جمال کا ایک حقیر نمونہ ہے آسمان اس کی عظمت کا ایک معمولی سانی شان ہے بارش اس کی رحمت کا محض ایک قطرہ ہے زندگی اس کی قدرت کا صرف ایک اشارہ ہے مخلوقات میں پائی جانے والی محبت اس کی شفقت کا بس ایک ذرہ ہے خدا کی صفات کاملہ کا مخلوقات میں یہی ظہور وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ خدا کی بندگی اس کی زندگی ہو جاتی ہے مخلوق سے محبت اس کی عادت بن جاتی ہے سبر اس کی سیرت اور شکر اس کا طریقہ بن جاتا ہے خدا کی یاد اسے قوت دیتی ہے اور خدا کی لگن اسے ہر سرد و گرم میں بعمل رکھتی ہے یہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل خدا کا گھر بن جاتا ہے خدا کس گھر میں کبھی کوئی منفی جذبہ جگہ نہیں بنا پاتا حسد تکبر کینا نفرت بخل اسراف نمود و نمائش نفسانیت غفلت غیبت تجسس بدگمانی حرام کی محبت جیسی گندگیاں کبھی اس گھر میں نہیں آسکتی جس گھر میں خدا کی یاد رہتی ہو اس کی خوراک اس کی گفتگو اس کی عداد سب اس کے قابو میں ہونے کے باوجود اس کے رب کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی اور اگر کبھی چلی جائیں تو وہ توبہ کے آنسوں سے اپنے ہر دا خود دھو ڈالتا ہے یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود ہوتا ہے لیکن تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے ٹیم ورک اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ یہ محاورہ اس بات کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مل کر کام کرنا تنہا کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ موثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے تحمل کا کام کرنے کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات کو نمائن کرنے اور ذاتی مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے مشترکہ مقاسد کو اہمیت دیں جب اختلاف ہو جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس حقیقت کو مان لیں کہ لوگ مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں ایک کاروباری دارے میں اتحاد عمل اس لیے وجود میں آ جاتا ہے کہ وہاں اختلاف کی شکل میں کوئی بھی شخص خود الہدہ ہو سکتا ہے یا مالک اسے الگ کر کے اسی صلاحیت کا دوسرا آدمی تنخوا پر ملازم رکھ سکتا ہے تاہم ایک غیر کاروباری ادارے میں صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے وہاں لوگ کسی مفاد کے گرد نہیں بلکہ کسی مشترکہ مقصد کے گرد جمع ہوتے ہیں ایسے بامقصد لوگ بہت آلہ انسان ہوا کرتے ہیں تاہم ان آلہ انسانوں کی ایک قیمت ہوتی ہے یہ قیمت ان کی رائے کا احترام ان کی خودداری کا لحاظ اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو کام دینا ہوتا ہے تاہم ایک دوسری چیز اس کے ساتھ بہت اہم ہے وہ ان لوگوں کی مستقل تربیت ہے اس بات کی تربیت کہ لوگ خودداری کو خود پسندی اور انا میں تبدیل نہ کر دیں لوگ اپنی صلاحیت کے اظہار میں ادارے کے ڈسپلن اور بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں وہ اپنی رائے کے عشق میں دوسروں کی آرہ اور خیالات کو نظر انداز نہ کرنے لگیں اجتماعی کامیابی اسی دو طرفہ قیمت کا نام ہے یعنی آلہ انسانوں کا لحاظ رکھنا اور ان لوگوں کا اپنی اصلاح و تربیت کیلئے تیار رہنا یہی دو طرفہ رویہ ٹیم ورک کو موسر بناتا ہے ملیک مقتدر بادشاہ کا نام انسان دنیا میں قوت طاقت دولت اور عظمت کا سب سے بڑا نشان رہا ہے آج کے جمہوری دور میں بادشاہوں کے اختیارات تو کچھ کم ہوئے ہیں لیکن باقی حیثیتوں میں آج بھی وہ معاشرے کے اعلی ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں تاہم آج کے نسبتا کم اختیار رکھنے والے بادشاہ ہوں یا ماضی کے مختار کل قسم کے بادشاہ تمام بادشاہ اپنے اقتدار کی عظمت کے باوجود انگنت قسم کی محتاجی کا شکار تھے موت بیماری دوسروں پر انحصار بغاوت کا خوف وغیرہ جیسی چیزوں سے لے کر اس دنیا میں ایک بادشاہ اور ہے جو اپنے آپ کو ملی مقتدر کہتا ہے یعنی وہ صاحب اقتدار بادشاہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو موت و بیماری سے بلند اور نیند اور اونگ سے پاک ہے جسے بغاوت کا اندیشہ ہے اور نہ بھوک کا وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر وجود اسی کا محتاج ہے عجیب بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ہر فانی اور محتاج بادشاہ کی عظمت نظر آ جاتی ہے مگر الہی القیوم کی عظمت دیکھنے والی آنکھیں بہت کم ہیں بادشاہوں سے خوف و تمہ رکھنے والے بہت ہیں مگر خدا زلجلال سے امید و اندیشہ رکھنے والے بہت کم ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار بادشاہ سب کچھ ہے بس پیشانی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن وہ انسان ہی کیا جو آنکھوں کی بسارت سے ہر چیز دیکھے انسان تو وہ ہے جو عقل کی بصیرت سے حقائق کو پہچان لے ملی کے مقتدر ایسے ہی انسانوں کی تلاش میں ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے خدا کو پہچان لیں جو اس کی عظمت کے اثار دیکھ کر اس کی حمد تسبیح اور تعریف کر سکیں جن کی زبان اس کے ذکر اور جن کا دل اس کی یاد میں مشغول رہے جو خالق کے لیے سراپائے عبادت اور خلق کے لیے سراپائے رحمت و شفقت ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ملی مقتدر انقریب اپنی جیسا خود مقتار صاحب اقتدار بادشاہ بنا دے گا کبھی نہ ختم ہونے والی جنت میں جنت کا نشہ انسان ایک لذت پسند مخلوق واقع ہوا ہے وہ جانوروں کی طرح ضرورت و جبلت کی تسکین تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے ذوق جمال لذت کام و دہن حسن سمات اور دیکھنے سونگنے اور چھونے کی حصوں کی کامل تسکین چاہتا ہے انسان بحر لذت کی گہرائی میں اتنا ڈوبنا چاہتا ہے کہ وہ نشے جیسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو انسان کے جسم اور اس کی عقل دونوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے نشہ بلا شبہ انسان کی دریافت کردہ آخری لذت ہے جو انسان کو ایک مستقل کیف سرور کے احساس میں ڈبوئی رکھتا ہے یہ لگ بات ہے کہ انسان کی فیصلہ کن محدودیت اس نشے کو رسوائی شرف انسانی سے محرومی اور فرد اور خاندان کی تباہی میں تبدیل کر دیتی ہے نشے کی تمام تر برائی کے باوجود یہ اس حقیقت کا بہت امدہ بیان ہے کہ انسان لذت کو محسوس کرنے کی انتہائی صلاحیت رکھتا ہے مگر بدقسمتی سے وہ ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کی عقل اور اس کا جسم لذت محسوس کرنے کی اس صلاحیت کا ساتھ دینے سے قطن آجز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات نے موجودہ دنیا تارف لذت کے لئے بنائی ہے تسکین لذت کے لئے نہیں ان قریب وہ دنیا قائم ہو رہی ہے جہاں انسانی صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ نشا لذت و سرور کا سبب تو ہوگا مگر اس کے جسم اور عقل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا سورہ واقعہ یہ دنیا جنت یہ جنت ان لوگوں کا انام ہے جو موجودہ دنیا میں شوق لذت کو ذوق اتات کے تابع رکھتے ہیں جو حرام کی رہ سے لذت کی تسکین نہیں کرتے جو اپنے قلب و نظر کو آوارگی جسم کو رزق حرام ہاتھ اور زبان کو عیزہ پسندی سے بچاتے ہیں یہی لوگ ہیں جدید دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کے شعبے میں ہونے والی ترقی نے جہاں اور کئی چیزوں کو جنم دیا ہے وہیں کال سینٹرز کی شکل میں کاروباری اداروں اور سارفین کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے بڑے بڑے ادارے اپنے کسٹمرز کے مسائل کے حل اور دیگر مقاصد کے لئے کال سینٹرز کا استعمال کرتے ہیں بعض ادارے یہ احتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کال سینٹرز سٹاپ سے براہ راست گفتگو کرنا چاہے تو اس کی کال ریکارڈ کر لی جائے اس کا مقصد عام طور پر کچھ یہ بات براہ راست سارفین سے نہیں کہی جاتی اس کے بجائے انہیں کال کے آغاز پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی یہ تلاہی انسان کو محتاط کر دینے کے لئے بہت ہے انسان بالعموم بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں مگر احتساب کا خوف رانی کا ٹھیک یہی تصور قرآن مجید انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستعد نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے سورہ قاف فرشتے ہما وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر قول و اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہ رہ جائے گی سورہ قاف یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت جلوت اور کول و فیل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے کرم والا اور دل والے سوال بہت سادہ تھا اگر آپ کو کوئی شخص گالیاں دیتا رہا ہو تو کیا آپ کسی موقع پر اس شخص کی مدد کرنا گوارہ کریں گے حاضری نے مجلس نے بلا توقف جواب دیا یہ بہت مشکل ہے ہم کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کریں جو ہمیں گالیاں دیتا ہو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے عارف نے لوگوں کی تائید میں سر ہلا کر کہا مگر ایک ہستی ہے جو انتہائی حقیر اور پست لوگوں سے صبح و شام گالیاں بھی سنتی ہے اور ان کی دادرسی بھی کرتی رہتی ہے عارف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بلند ترین ہستی ہے ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے اس حدیث قدسی کے مطابق اور اختیارات میں کسی کو شریک سمجھا جائے مگر آج بیشتر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم کھلے یا چھپے ہوئے شرک کا شکار ہیں پھر بھی اللہ تعالی ان گالی دینے والوں اور اپنے بدترین توہین کرنے والوں کو کھانا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور اولاد دیتے ہیں غرض وہ سب دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لمحے بھر کے توقف کے بعد عارف نے لوگوں سے دریافت کیا جو کریم گالی دینے والوں کے ساتھ ایسا ہے اب بتائیے وہ وفاداروں کے ساتھ کیسا ہوگا سوال یہ بھی واضح تھا مگر اس سوال کا اہل مجلس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ایسے سوالوں کا دل والے زبان سے جواب نہیں دیا کرتے کسی نے گردن چھکا لی کسی کی آنکھ سے آنسو بہن نکلے اور کوئی اپنا احتساب کرنے لگا کہ وہ اس کریم و شفیق خستی کے وفاداروں میں سے ہے یا نہیں لگویات قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لگویات سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں لگویات اصلاً گناہ کے کام نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ پست رویہ ہوتے ہیں جو آلہ شرف انسانی کو مجروح کرتے ہیں یا پھر انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو محدود وقت دے کر ایک آلہ مقصد کے ساتھ اس دنیا میں پھیجا ہے ساٹھ ستر برس کی مختصر زندگی میں انسان کے سامنے ایک آلہ مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات پر قابو پا کر آلہ اخلاقی رویہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حقدار قرار پائے گا بدقسمتی سے آج کے انسان کے سامنے یہ مقصد باقی نہیں رہا بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی مطا یعنی اپنے وقت کو لغویات میں بے دریغ ضائع کرتا ہے زمانہ قدیم میں ان لغویات کی ایک شکل گھروں بازاروں اور چوراہوں پر بے مائننگ گفتگو کا کیا جانا تھا اور دور جدید میں موبائل پر بے مقصد گفتگو بلا ضرورت میسیجز کا تبادلہ اور انٹرنیٹ پر بلا ضرورت چیٹنگ اور سرفنگ اس کی نمائی مثالیں ہیں خاص کر نوجوان طبقہ اپنی بہترین صلاحیتوں سیکھنے کے قیمتی اوقات اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان لغو چیزوں پر بے دریغ ضائع کرتا ہے انہی لغویات کی ایک شکل ٹیلیویون کے اکثر وہ پروگرام ہوتے ہیں جن میں تفریح شکلوں کی کسرت ہوا کرتی ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے محدود لمحے دیے گئے ہیں اور ہر لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے اس لئے ہر لمحے کو یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ و نافرمانی بے مزل با خدا حلم اور صبر کسی انسان کی شخصیت کو جاننے کا سب سے زیادہ اہم پیمانہ ہوتا ہے پھر حلم کو جاجنے کے بھی کئی مقامات ہو سکتے ہیں جن میں سے دو ایسے ہیں جو کسی انسان کے حلم کا آخری پیمانہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے صدمات پر کس رویہ کا مظاہرہ کیا اور دوسرا یہ کہ اپنے دشمنوں کی ظلم و زیادتی کے باوجود ان پر قابو پانے کے بعد انسان کا رویہ کیسا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی شخصیت ان دونوں مقامات پر حلم صبر برداشت اور افوت درگزر کے آخری مقام پر نظر آتی ہے پہلے اولاد کے معاملے کو لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالی نے متدد اولادوں سے نوازا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی چار صاحب زادیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جبکہ دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب تاہر و طیب تھا آپ کے ایک صاحب زادے حضرت ابراہیم کی عمر ہی میں انتقال کر گئے جبکہ تینوں بیٹیاں این جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے رہلت کے صرف چھ ماہ بعد ہو گیا یہ باتیں کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہے لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر یہ سانہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا ہم اپنی اولاد کا معمولی سادک بھی برداشت نہیں کر سکتے مگر سرکار دو عالم کی ذات پر یہ آزمائش ٹوٹی کہ تینوں بیٹے بچپن کی اس عمر میں جب انسان بچوں کی ایک ایک ادا پر نسار ہو رہا ہوتا ہے انتقال کر گئے اور بیٹیاں جوانی کی اس عمر میں جب موت کا تصور کرنا بھی بوجھر معلوم ہوتا ہے خالقی حقیقی سے جا ملیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدمات کو کمال حوصلے کے ساتھ برداشت کیا آپ کے آخری صاحب زادے حضرت ابراہیم کا انتقال جنگ تبوک کے بعد بلکل آخری دور میں ہوا جب آپ کے وہ الفاظ تاریخ میں نقل ہو گئے جو آپ نے اس موقعے پر ارشاد فرمائے تھے ہماری آنکھیں بہ رہی ہیں دل افسردہ ہیں مگر ہم زمان سے دشمنوں کے معاملے میں بھی آپ کا حلم درجہ ایک کمال کو پہنچا ہوا تھا آپ کو اللہ کے راستے میں ہر وہ تکلیف دی گئی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے قریب ترین وشتداروں اور ہم قپیلہ لوگوں کی بدترین مخالفت جھیلی صبح و شام ترہاں طرح کے توہین آمیز کلمات کتابات اور تنزیہ جملے سنیں ہر طرح کا الزام بہتان حج و گوئی استہزہ اور سوشل بائیک آٹ سہا این حرم پاک میں مکہ کے بزاروں میں اور تائف کے پہاڑوں پر آپ اور آپ کے ساتھی ہر طرح کی مخالفت زلد اور تشدد کا شکار رہے حجرت کے بعد بھی جنگ جدل کی سختیاں جھیلیں تو کبھی محبوب ترین رشتے داروں اور عزیزوں کی کفار کے ہاتھوں انتہائی دردناک موت کا سانہ جھیلا کبھی یہود و منافقین کی ہاتھوں اپنے اہل خانہ پر بدترین بہتانوں کو برداشت کیا تو کبھی اپنی تو ہر دشمن کو ہلاک کر دیتے اور کچھ نہ ہوتا مگر رحمت للعالمین نے ہر دشمن کو معاف کر دیا ہر ظالم کو بخش دیا ہر قاتل کو چھوڑ دیا جس نے معافی مانگی جس نے سر جھکایا صرف وہ ہی نہیں بخشا گیا بلکہ بھاگنے والے بھی اس حلم کے آگے ہر سر خم گیا ہر گردن جھک گئی ہر دشمن دوست اور ہر مخالف گرویدہ ہو گیا سبر مصطفی اور سیرت مصطفی بہ خدا بے مثل ہیں مگر افسوس صد افسوس یہی سبر وہ وصف ہے جس کا کوئی ادنا پڑتو بھی مصطفی کے عاشقوں میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا نجات سے بڑھ کر انسانوں کی یہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے کا احسان مانتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے سے لے کر اس کی خدمت تک جو بن پڑے وہ جواب میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف انسانوں کی یہ انسانوں کی لیے کسی ہستی نے مسخر کر رکھا ہے اس نے دنیا میں انسان کی ہر ضرورت کا احتمام اس کے مانگنے سے قبل ہی کر دیا ہے انسان کے اندر پیاس ہے وہ اپنے باہر صاف اور میٹھا پانی موجود پاتا ہے انسان کے اندر بھوک ہے وہ اپنے باہر یہ اور ان جیسی تمام چیزوں کی طرح انسانوں کے اندر پائے جانے والے جذبہ شکر گزاری کی کامل تسکین کا ایک ذریعہ بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ یہ کہ انسان اس مالک و خالق کی بندگی کرے جس نے اسے زندگی صحت لذت خوشیوں اور آسانیوں بھرین یہ اپنی فطری ضرورت ہے جس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے بندگی بلا شبہ نجات کی شرط ہے کہ غافل لوگ خدا کے حضور نجات نہیں پائیں گے مگر بندگی کرنا خدا کو کچھ دینا نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود جذبہ شکر کی تسکین کا سامان کرنا ہے شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو خدا کا کرم سمجھے وہ یاد رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی ہے یہ حقیقت جان لینے کے بعد انسان نجات سے بڑھ کر اس رب قریم کی شکر گزاری کے لئے عمل کرتا ہے جس نے اسے سب کچھ بن مانگے دیا اور جو آنے والی دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اسے دینے والا ہے نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے خوش نصیب ہیں جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے مفادات اور گناہ انسان تبن خود غرض واقع ہوا ہے وہ اپنا فائدہ اور اپنا تحفظ سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ خود غرضی اس کے حیوانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ ایسا نہ کرے اور اپنے مفادات اور تحفظ کو پیش نظر نہ رکھے تو زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا یا اسے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے تحفظ اور مفادات کی یہی نفسیات ہے جو انسانوں کو بقائے زندگی کی جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے اسی کے لیے انسان شکار کرتا کھیتی اگاتا تجارت اور ملازمت کرتا رہا ہے اسی کے لیے انسان مال جمع کرتا گھر بناتا اور خاندان اور قبیلوں کی شکل میں جڑ اور مل کر رہتا ہے تہم مفاد اور تحفظ کی یہ نفسیات ان جائز حدود تک محدود نہیں رہتی بلکہ انسانی تاریخ میں ظلم و ستم نائنصافی باہمی جھگڑوں اور اختلافات دوسروں کی جان مال اور آبرو کی پامالی ان کی زمینوں پر قبضے دوسرے ملکوں اور اقوام پر حملے اور انسانوں اور قوموں کو غلام بنا لینے تک کے جو سارے واقعات نظر آتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے قضاء کی قلت کے زمانے میں بڑے تاجر اسی وجہ سے زخیر اندوزی کرتے ہیں سرکاری اہل کار اور حکومتی مناسب پر فائز لوگ اسی وجہ سے رشوت لیتے اور ناجائز مال کھاتے ہیں ایک کمزور کو کسی طاقتور کے ہاتھوں ظلم ستم کا شکار ہوتا دیکھ کر بھی کچھ کرنے کی قدرت کے باوجود لوگ اسی لئے خاموش رہتے ہیں یہ رویہ بظاہر مفادات کا رویہ ہے وقتی طور پر اس کے نتیجے میں انسان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ عالم کا پروردگار عدل کامل کا دن شروع کر دے گا اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر ظلم کا رکھا ہوگا تو وہ اس سے اس ظلم کا حساب لے گا اگر کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی ایزادی تو ان میں سے ہر چیز پر مواقضے سے گزرنا ہوگا یہ وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا مفاد اصل میں جنت کا حصول تھا اور سب سے بڑا تحفظ جہنم کی آگ سے پیشے نظر رکھا ہوگا وہی لوگ اس روز سرخ روح ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات سے پہلے ہمیشہ آخرت کے مفاد کے بارے میں سوچتے رہے دنیا کے نقصان اور اس سے بچنے کی فکر سے پہلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں فکر مند رہے ایسے لوگ کبھی اپنے مفاد اور تحفظ کے لئے کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے کسی کی عبر رو پر حملہ نہیں کرتے اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراں توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سامنے والے کی جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کی پوری تلافی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ان کے رب کے حضور مقبول ہوگی رہے وہ لوگ جو اپنے مفاد اور اپنے بچاؤ کے لئے دوسروں کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچانے سے بلکل نہیں چوکتے وہ دراصل سب سے بڑھ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں جنت کی محرومی سے بڑی کوئی محرومی نہیں اور جہنم کے نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں دو قسم کی دنیائیں اس دنیا میں انسان جس طرح احساس اور لذت کا تجربہ کرتا ہے کوئی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی انسان کی زبان زائقے اس کی ناک خوشپو اس کا لمس گداز اس کی نظر رنگ اور اس کی سماعت نغمگی کو جس طرح محسوس کرتے اور اس سے لطفندوس ہو سکتے ہیں وہ ایک انتہائی منفرد نویت کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان غم علم اور دکھ و تکلیف کو بھی دیگر جانداروں کے برعکس بہت زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مادی وجود کے جلنے کٹنے زخم اور درد پر تو ہر حیوان تڑپ اٹھتا ہے لیکن زلط و محرومی پستی و بدحالی مایوسی اور پچتاوے اور غم و علم کی آگ کو صرف انسان ہی اپنی جان کا روگ بناتا ہے انسان کی یہ متضاد خصوصیت ایک ایسی دنیا میں پائی جاتی ہے جہاں بیق وقت خوشی اور راحت اور غم و علم کے سارے سامان موجود ہیں یہاں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی آگ بھی ہے اور پانی بھی زہر بھی ہے اور شکر بھی صحت بھی ہے اور بیماری بھی موت بھی ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان قریب انسان کو ایک نئی دنیا میں بسایا جائے گا اس دنیا کی ایک حصے میں ساری نعمتیں ہوں گی اور دوسرا حصہ ہر طرح کے عذابوں کا گھر ہوگا ایک میں لذت کبھی ختم نہ ہوگی اور دوسرے میں مسیبت ایک میں خوشی کا ڈیرہ ہوگا اور دوسرے میں وحشت کا بسیرہ ہوگا پہلی دنیا ان لوگوں کو ملے گی جو خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہوں گے جن کا دل خدا کی یاد اور جن کا وجود خلق کی خدمت کی وقف ہوگا رہی دوسری دنیا تو وہ خدا کو بھول کر جینے والوں کا انجام مخلوق پر ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ اور حرام کی رہ کے مسافروں کی آخری اور عبدی منزل ہوگی اب اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی دنیا میں عبدی طور پر رہنا چاہتے ہیں جنت کی دریافت پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے اپنی ایک دریافت سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ دریافت ایک سکون بخش شاور تھیرپی ہے بقول ان کے گرمیوں میں تھنڈے اور سردیوں میں نیم گرم پانی کی شاور سے نکلنے والی دھار جب سر اور پیٹ پر پندرہ منٹ تک وقفے وقفے سے پڑتی رہے تو ساری ذہنی اور جسمانی تھکان ہوا ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات شاید اور لوگ بھی جانتے ہوں لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزرنے کے بعد اپنے تجربے سے یہ سکون بخش عمل دریافت کیا اور اس لیے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ آپ نے اس عمل میں سکون بخش کو دریافت کیا لیکن اگر آپ چاہتے تو اس تجربے سے دو اور چیزیں بھی دریافت کر سکتے تھے پہلی چیز جنت کی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کی دریافت ہے جس طرح آپ ساری زندگی شاور لیتے رہے مگر ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ ایک خاص طریقے سے شاور لینے تو وہ بظاہر کسی پرانی نعمت کے جامعے میں ہوگی مگر در حقیقت وہ ایک بلکل نئے سرور اور سکون سے آپ کو روشناس کرائے گی جنت میں ہر لمحہ ہر پہر اور ہر روز انسان انعائیت رب کے نتنے پہلو دریافت کیا کرے گا دریافتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور یہی انسان کی عبدی خوشی کا زامن ہوگا دوسری چیز اس دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم کی صفات آلیہ کے نت نئے گوشوں کی دریافت ہے بندہ مومن اس دنیا میں بند آنکھوں کے ساتھ نہیں جیتا بلکہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں قرآن مجید کی آیات اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو دریافت کی نظر سے دیکھا کرتا ہے مثلا انسان ساری زندگی بے دردی سے میٹھا پانی کھانے پینے اور نہانے دھونے میں ضائع کرتا رہتا ہے ایک روز صبح اٹھنے پر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے اور ایک پہر اسے بغیر پانی کے رہنا پڑے گا کسی اور کے لیے یہ لمحے شاید جھنجلا ہٹ کے ہوں مگر بندہ مومن تڑپ کر کہ اٹھتا ہے کہ پروردگار اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں پانی نہیں صرف استثنائی طور پر کرائے عرض پر پانی پائے جاتا ہے مگر وہ بھی ناقابل برداشت حد تک کھاری اگر تیری نظرین آیت سورج ہوا سمندر اور بادل کو ملا کر بارش نہ برسائے تو ساری مخلوقات پیاس سے مر جائیں اس لمحے بندہ مومن پر پانی کے ذریعے خدا کی رحمت اور ایک جہاز کراچی ائرپورٹ کے پاس گر گیا حادثے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے مسافروں میں ایک شخص ایسا تھا جسے ڈینگی بخار ہو گیا تھا اور وہ مجبوری کی بنا پر روانہ نہ ہو سکا ایک بندہ مومن کے لیے یہ لمحے خدا کی حکمت کاملہ کی دریافت کے لمحے ہوتے ہیں کہ اس کے ہر کام میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے اسی طرح قرآن کریم خدا کی کبریائی کے جو نغمے بلند کرتا ہے بندہ مومن جدید سائنسی متعلقی بنیاد پر کائنات کی عظمت میں اس کی تصدیق پا لیتا ہے جو کائنات ساڑھے تیرہ عرب سال تک روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فیس سیکنڈ پر بھی ختم نہ ہو وہ اپنے خالق کی عظمت کا کیسا تعرف ہوگی بندہ مومن کی لیے ایسی ہر بات خدا کی عظمت و کبریائی کی ایک دریافت بن جاتی ہے میں موجود کی ایک موجزہ ہے کس طرح اس کی دھاریں آپ کی لیے باعث سکون ہیں انعیت رب کی یہ دریافت آپ کی زبان پر الحمدللہ کہ وہ نغمے جاری کر دیتی جو اہل جنت کا ترانہ ہیں آج جن زبانوں پر یہ ترانہ جاری ہے کل وہی جنت کے وارث بنائی جائیں نوجوانوں کا مسئلہ آج کل اکثر والدین اپنے بچوں اور خاص کر نوجوانوں کی بنا پر بہت پریشان رہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں عشق و محبت کے معاملات ٹی وی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے بہ آسانی دستیاب ہو جانے والے نامناسب مواد نے والدین کی فکروں بے رہ روی ڈانس پارٹیوں میں شرکت اور منشیات وغیرہ تک جا پہنچتی ہے یہ صورتحال انفومیشن ایج کا وہ زمنی نتیجہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں آج موبائل کیبل ڈش ٹی وی اور ان پر آنے والے انگنت چینلز اور انٹرنیٹ زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں مخلوط تعلیمی داروں کا عام ہونا اور معاشی صورتحال کی بنا پر تاخیر سے شادی وہ عوامل ہیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس صورتحال میں نہ سمجھ بچوں اور نجوانوں کے معاملات کی خرابی سامنے آنے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا نہ ہونا بائی سے حیرت ہونا چاہیے آج کل میڈیا پر ہر طرح کے چینل دستیاب ہیں ان میں زیادہ تر لوگ فلموں اور ڈراموں کے وہ چینل دیکھتے ہیں جو دراصل عشق و محبت کی درسگاہیں ہوتی ہیں ان درسگاہوں میں نوخز ذہنوں کو کتاب عشق کے ہر باب کا بتفصیل نظری متعلق کرایا جاتا ہے اور ساتھ میں عملی تربیت کے میدان میں اترنے کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے اس عمر کا عشق ہارمونز کی حرکت ہوتی ہے جسے مزید متحرک کرنے کی خدمت انگلش اور ہندی فلموں کے فہش مناظر اور انٹرنیٹ کی بے لگام دنیا بخوبی سر انجام دیتی ہے نوجوان اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مخلوط تعلیم اداروں میں سنف مخالف کا ساتھ اور قربت کے مواقع موبائل اور چیٹنگ کے ذریعے سے بے روک ٹوک گفتگو کے امکانات انہیں وہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ اس تعلیم و تربیت کے مطابق اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں یوں والدین کے لئے مسائل کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اس معاملے میں والدین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کا مسئلہ پیدا ہونے سے قبل آنکھیں بند کیے رہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین مسئلہ پیدا ہونے سے قبل محتاط رہیں وہ بچوں کو ان کی فرمائش پر ہر چیز فورا لے کر نہ دیں چیز جب فورا لے کر دے دی جاتی ہے تو بچے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس میں والدین کا کوئی احسان اور اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے قیمت دو صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہے ایک پیسے کی شکل میں جو والدین دے رہے ہیں اور دوسری ذمہ داری کی شکل میں جو بچے کو ادا کرنا ہوگی چنانچہ جب انہیں کوئی سہولت اور آسانی فراہم کریں تو ان پر یہ واضح کریں کہ ان چیزوں کے غلط استعمالات کیا ہوتے ہیں تاکہ بچے اپنی ذمہ داری سے آگاہ رہیں سہولت دینے کے بعد بچوں کی مسلسل نگرانی کریں ان کی سرگرمیوں اور خاص کر اس کے دوستوں پر نظر رکھیں مگر یہ نگرانی پولس کی نہیں بلکہ شفیق والدین اور ہمدر دوست کی ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ درشتی سختی اور لا تعلقی کے بجائے مسلسل محبت اور گفتگو کا ایک رابطہ استوار کیے رکھیں بچے کو اعتماد دیں لیکن اسے یہ بھی سکھائیں کہ والدین کا اعتماد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے اپنی اخلاقی اقدار سے بچوں کو روش حناس کرائیں اور ان کی اہمیت بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں نیک صحبت اور اچھی کتابوں کو خود اختیار کریں تب ہی آپ کے بچے ان کو اختیار کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو برائی کی رحم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں بچوں کو بلوک کی عمر کے مسائل اور شادی کی اصل غائط و حقیقت سے آگہ کریں کہ یہ دو فراد کمیلن نہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا عمل ہے جس میں لڑکے یا لڑکی کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں تاہم اس سب کے بعد بچوں کی طرف سے غلطی ہو جائے تو دھونس اور دھمکی کے بجائے پیار و محبت اور گفتگو سے مسئلے کو حل کریں بچے کی تربیت اگر اچھی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ والدین کے اعتماد کو اٹھیس پہنچا گا ایسے بچوں سے غلطی ہی ہوا کرتی ہے جسے نظر انداز کر دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے یہ وہ احتیاطی تدابیر اور احتمام ہیں جن کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کو وہ مسائل پیش نہ آئیں جو والدین کی راتوں کی نیدیں اڑا دیتے ہیں اور انہیں ترہ ترہ کی فکروں سے دو چار کر دیتے ہیں جنت اور عزت نفس دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون پر بہت غیر معمول کام ہوا ہے وہیں وجود انسانی پر بھی ہر ہر پہلو سے بہت غیر والے کام کے نتیجے میں ہماری معلومات بہت بڑھ چکی ہیں انسانی نفسیات پر ہونے والے کام سے یہ بات نمائی ہو کر سامنے آئی ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات میں جس طرح کھانا اور پانی شامل ہے اسی طرح عزت نفس بھی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیگر بنیادی ضروریات مثلا ہوا پانی کھانا وغیرہ تو انسان اور دیگر جانوروں میں مشترک ہے لیکن عزت نفس وہ ضرورت ہے جو صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر کی جائے اس کی کاموں کی قدر کی جائے اس کی تعریف و توصیف کی جائے اور اس کی عزت و وقار کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے اللہ تعالی جو انسانی نفسیات کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں انہوں نے اپنے پاک کلام میں جہاں اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرنے کا بھی احتمام کیا ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ صرف انسان کے جسمانی وجود کی ضروریات کا تمام تر خیال رکھا جائے گا بلکہ اس کی منفرد نفسیاتی ضرورت یعنی عزت نفس کی تسکین کا بھی مکمل احتمام کیا جائے گا اللہ سے ملاقات اس کا دیدار اس کی رضا کا پروانہ اس کی طرف سے آمال کی قبولیت اور قدردانی اس کے پاس سے شراب تحور کا براہ راست عطا کیا جانا فرشتوں کا سلام اور تعریف کرنا جیسی چیزیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں یہ اور جیسے دیگر عنامات کے بیان کا مقصد اس بات کی وضاحت ہے کہ جنت صرف جسمانی راحت کی جگہ نہیں بلکہ کامیاب لوگوں کی بھرپور قدردانی اور عزت نفس کی تسکین کی بھی آخری جگہ ہوگی اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جدید نفسیات کی ترقی سے بہت پہلے اللہ تعالی یہ جانتے تھے کہ انسانی ضروریات کیا کیا ہیں مال و دنیا اور دل جناب جب گھر میں نت نیا سامان آتا ہے تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کیا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے اس پہلے سوال کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دوسرا سوال کر ڈالا کیا مال جمع کرنا کوئی بری بات ہے عام لوگوں کو تو شاید اسے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم لوگ جو آخرت کو مقصد بنا کر جیتے ہیں ان کا دل اس احساس سے کچھ بوچھل رہتا ہے مگر کیا کیجئے کہ مستقبل کی ضروریات کیلئے کچھ پسنداز کرنا بھی مجبوری ہے یہ دو سوال دو افراد نے کیے تھے مگر یہ مسئلہ ہر شخص کا تھا اس لئے ہر سماعت عارف کا بصیرت اور فروز جواب سننے کی منتظر تھی دیر تک جواب نہ آیا جب خاموشی کا بوجھ کانوں میں گرانی پیدا کرنے لگا تو عارف نے سر اٹھا کر خود ایک سوال کر دیا کشتی کس لئے بنائی جاتی ہے پہلے سائل نے جواب دیا پانی میں سفر کرنے کے لئے اور اگر پانی کشتی میں آجائے تو عارف نے دوسرا سوال کیا تو فوراں جواب آیا کشتی ڈوب جائے بس یہی تمثی مومن اور مال دنیا کا صحیح تعلق بیان کرتی ہے مال دنیا سے متعلق ہزار سوال پیدا ہو سکتے ہیں مگر یہ تمثیل جاد رہے تو ہر سوال کا جواب خود مل جاتا ہے مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے اسے تر کے دنیا کی اجازت نہیں اسے دنیا میں جینا ہے کہ یہ امتحان ہے مگر مال کے بغیر جیا نہیں جا سکتا جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں دل میں نہیں مال بینک سٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو بہت دولت بھی نقصان نہیں پہنچاتی یہ نہیں تو بہت کم دولت بھی انسان کو سام کی طرح ڈس لیتی ہے زمبور کا دور حقیم لقمان کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے انہیں موت کے علاج کی تلاش تھی اس مقصد کے لیے برس ہا برس تک وہ ایک ٹوٹکا کرتے رہے جس میں رات کے وقت جنگل میں جا کر خاص قسم کی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی تئیس برس بات جا کر وہ وقت آیا کہ جب ایک خاص لکڑی جلانے سے علاج و معالجے پر مکمل دسترس رکھنے والا وہ جن نمودار ہوا جسے موت کا علاج معلوم تھا مگر اس روز حقیم صاحب کی ڈاڑ میں درد تھا یہ درد اتنا زیادہ تھا درد کا کیا علاج ہے اس نے جواب دیا زمبور کیل کھیج کر بہار نکالنے والا آلہ یہ کہہ کر وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ لطیفہ درد کی شدت کو بیان کرنے کے لیے حکمہ اکثر سنایا کرتے ہیں جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان انتہائی حساس ہوتے ہیں کسی بنا پر دانت کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور یہ آساب متاثر ہو جائیں تو ان میں ہونے والا درد انسان کو کھانے پینے اور سونے تک نہیں دیتا درد کی ٹیسیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کوئی دوسری تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس پس بنظر میں یہ لطیفہ دانت کے درد کی شدت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ ایک اور حقیقت کا بھی بیان ہے جس کی طرف بالعموم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ یہ کہ زمانہ قدیم میں علاج و معالجے کی سہولیات کتنی کم تھی دانتوں دانت کو کھینچ کر باہر نکال دیا جائے یہ اپنی ذات میں ایک انتہائی تکلیف دے عمل تھا جس کا تصور بھی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے تہم آج میڈیکل سائنس کی بے پنہ ترقی کے بعد دانتوں کی بدترین تکلیف کا بھی نہ صرف مکمل علاج موجود جاتا ہے جس کے بعد تکلیف شدہ دانت کی مرمت یا اسے نکال کر مسنوعی دانت لکھوانے کا عمل نظبتاً بہت سہل ہو چکا ہے سن کر دینے والے انجیکشن اور درد ختم کر دینے والی دواؤں نے علاج کی تکلیف کو بہت کم کر دیا ہے دور جدید میں جس شعبے میں انسانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے اسی بنا پر آج نہ صرف انسانوں کی عوصت عمر بڑھ گئی ہے بلکہ انسان جتنا عرصہ بھی زندہ رہتے ہیں بہت زیادہ آرام اور صحت کے ساتھ بھرپور زندگی گزارتے ہیں جبکہ زمانہ قدیم کا انسان قدم قدم پر زخم کا شکار ہوتا اور علاج کی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر بے پنہ تکلیو جھیل کر اس دنیا سے رکست ہو جاتا تھا انسانی زندگی میں یہ آسانی بظاہر جدید سائنسی ترقی کی دین ہے مگر درحقیقت یہ اللہ جنہوں نے انسانی بدن میں وہ امکانات رکھے ہیں کہ وہ سن کر دینے اور درد ختم کر دینے والی دواؤں کا اثر قبول کرتا ہے انسانی جسم تعاون کرنا چھوڑ دے تو آج بھی کوئی علاج موثر نہیں ہو سکتا اس پہلو سے اگر دیکھئے تو بلا شبہ آج کا انسان زمانہ قدیم کے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر اپنے اس مہربان رب سے غافل ہے جو اسے تمام تر نیمتیں اور آسانیہ دے رہا ہے زمانہ قدیم کا انسان زمبور سے دانت نکلواتا تھا اور آج کا انسان سن کر دینے والی دوا کے ساتھ دانت نکلواتا ہے مگر پرانا انسان شکر کے بجائے شرک سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا تھا تو آج کا انسان شکر کے بجائے غفلت اور معاصیت سے خدا کو جواب دیتا ہے اب ایسے میں اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو حرف غلط کی طرح صفحہ حستی سے مٹا کر ایک نئی دنیا بنائی جائے جہاں رب کے شکر گزار بندے ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر حیات عبدی کا لطف اٹھائیں گے اور ناشکرے ہمیشہ ڈاڑ کے درد اور زمبور کی چوٹ کا مزہ چکھیں گے پہلے جہنم کیوں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور صالح بندوں کو جنت کی عبدی بادشاہی سے سرفراز کریں گے یہ وہ وعدہ ہے جو ہر بندہ مومن کو سرشار کر دینے کے لئے کافی ہے مگر اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اہل ایمان آخرت کے حوالے سے دعا مانگتے نظر آتے ہیں تو وہ ہر جگہ جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے یا پھر جنت مانگنے سے قبل جہنم سے آفیت کی درخواست کرتے ہیں مثلا آل امران کی آیات سولہ اور ایک سو اکانویں اور سورة الفرقان کی آیت پینسٹھ ایک سوچنے والے ذہن میں یہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے قرآن مجید کا گہرہ مطالع یہ بتاتا ہے کہ اس کا سبب اہل ایمان کی وہ معرفت ہے جو انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے اس معرفت کا تقاضی ہے کہ انسان ایمان کو حقیقی طور پر اختیار کرے عمل صالح کی راہ پر چلے اور اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین رکھے مگر کبھی اپنے مطالق کسی گھمنٹ اور خوشفہمی کا شکار نہ ہو بندہ مومن سے مطلوب ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے اس کی نظر اپنے عمل سے زیادہ اللہ تعالی کی عظمت پر ہو جس کے مقابلے میں ہر اپنے اچھے عمال سے زیادہ اپنی کتاہیوں کو یاد رکھتا ہے انکساری کی یہ سوچ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے معرفت کا دوسرا تقاضی یہ ہے کہ انسان جہنم کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتا ہے وہ قرآن کی آنکھ سے آخرت کے احوال کو اپنے سامنے زندہ دیکھ سکتا ہے انسان کے عجز کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی معمولی سختی سوئی کا چوبنا داند کا درد بغیرہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی سختی اور شدت کو کس طرح معمولی لے سکتا ہے چراغ جس طرح دنیا میں انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت کے حصول سے قول مسئبت سے بچنے کی فکر کرتا ہے اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے اور آفیت طلب کرنے سے ہوتا ہے جہنم کی معرفت کے بعد یہ رویہ فطری رویہ ہے جبکہ اس کے برقس رویہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ابھی آخرت کے احوال کی معرفت حاصل نہیں ہوئی مومن کی معرفت کا تیسرا پہلو جو جہنم کو اس کی دعاوں میں فوقیت دے دیتا ہے وہ اس بات کا ادراک ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اور امتحان کی مشکت ابھی باقی ہے اس کا جو بھی نیک اور صالح عمل ہے وہ حال میں ہے مستقبل کا حال صرف اللہ تعالی جانتے ہیں چنانچہ یہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ خسن عمل پر نہ ہو ایسے جہنم سے آفیت کی دعا در اصل یہ در خاص ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں برے عمال اور نتیجتا آخرت میں برے انجام سے بچایا جائے صرف جنت مانگنے کے بجائے صرف جہنم کی پناہ مانگنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخرت میں انسان کو اگر جہنم سے بچا لیا گیا تو لازم اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جبکہ جنت میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے برے عمال کی بنا پر میدان حشر کی سختیاں اور جہنم کے عذاب بھکت کر جنت میں داخل ہوں گے چنانچہ جہنم اور اللہ کی پکڑ سے پنہ مانگنا گویہ اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو برہ راست جنت میں داخل فرمائیں خلاصہ یہ کہ انسان ایک انتہائی کمزور مخلوق ہے جبکہ جہنم بدترین عذاب کی جگہ ہے ایسے میں عقل مندی یہی ہے کہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پنہ مانگی جائے خواہشات اور گناہ خواہش گناہ کی طرف لے جانے والے عوامل میں سب سے بڑا عامل ہے انسان کی تخلیق جس دھن پر ہوئی ہے اس میں انسان کے اندر بہت سی جبلتیں رکھ دی گئی ہیں مثلا کھانے پینے تحفظ اور جبلتوں کے ساتھ انسان کو ایک سوق جمال بھی عطا کیا گیا ہے وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر لذت خوبصورتی اور کشش جیسے تصورات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کی طرف لپکتا ہے یہ ضروریات اور جمالیات جب اپنا ظہور کرتے ہیں تو خواہشات چنم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے تحت پیدا کیا ہے اس لیے خواہشات کی تسکین کے لیے اسے کھلی چھوٹ نہیں دی ہے بلکہ اس کی ضروریات اور خواہشات کو خاص دائرے کا پابند بنایا ہے مگر انسان اپنے امتحان کو سمجھنے کے بجائے بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام پاکیزہ اشیاء کا کھانا پینا حلال قرار دیا ہے مگر اکثر انسانی معاشروں میں خنزیر کا گوشت اور شراب معمول کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میع بیوی کے تعلق کو انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر بہت سے انسان اس دائرے سے بلکل نکل کر زنا کی وادیوں میں اپنی خواہشات کی تسکین ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو جائز قرار دیا ہے مگر انسانی معاشروں میں زیب و زینت اکثر فہاشی اور خواتین کی نمائش کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ اور ان جیسی متعدد مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ ضروریات کی تکمیل اور جمالیات کی تسکین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر انسانوں کی اکثر ان چیزوں کے پیچھے چلتے چلتے رب کی نافرمانی کی منزل تک کہ وہ انسانوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے بد قسمتی سے شیطان کے اس چیلنج کو انسان خواہشات کی پیروی میں درست ثابت کر دیتے ہیں ایسے میں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ شیطان خواہش کے دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ وہ خواہش کے اس دروازے پر تقوی اور پریزکاری کی چوکی قائم کرے وہ ضمیر کے پہردار کو اس چوکی پر نگرہ مقرر کرے وہ مسلسل یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہ کہیں خواہش کے دروازے سے ضروریات اور تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے توبہ اور تقوی کا راستہ اختیار کرے وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا وگرنہ اس معاملے میں غفلت کا رویہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان خدا کو چھوڑ کر آخر کار خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ انقریب اپنے گناہوں کا انجام جہنم کی آگ کی شکل میں بھگت لے گا خدا کی طاقت جانتے ہو خدا کی طاقت کی انتہا کیا ہے آج گفتگو ایک سوال سکیا تھا یہ سوال کیا تھا علم و حکمت کے موتیوں کی ہونے والی برسات کی تمہید تھی اس لئے لوگ خاموش نظروں اور سوال یا چہرے کے ساتھ عارف کی سمت دیکھتے رہے تو وہ گویا ہوئے ایک ایسی دنیا میں جہاں خدا نظر نہیں آتا جہاں اس کے منکر اور نافرمان عیش کرتے نظر آتے ہیں جہاں انسان کو کلی اختیار اور ازادی حاصل ہے وہاں بھی حکم اسی رب کا چلتا ہے پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے انسان کو کب اور کہاں پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کیا کمانا اور کیا کھانا ہے کہاں رہنا اور کہاں بیہنا ہے اولاد کتنی ہوگی رزق کتنا ملے گا رنگ روب شکل اور صلاحیت کیسی ہوگی خاندان اور قوم کونسی ہوگی زندگی میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا غرض زندگی کا ہر بنیادی اور اہم معاملہ اور زندگی کا ہر دائرہ اللہ کے اذن سے متعین ہوتا ہے اس دائرے کے اندر انسان کو بس کچھ عمل کرنے کا ایک محدود اختیار حاصل ہے اس میں بھی عمال کے نتائج صرف اللہ کی مرضی پر مرتب ہوتے ہیں اب یہ بتائیے کہ جو خدا غیب میں رہ کر اتنا طاقتور ہے وہ سامنے آئے گا تو انسانی اجز کا عالم کیا ہوگا انسان تو مجبور محض ہو جائیں گے ایک صاحب نے جواب دیا تو عارف کے چہرے پر مسکراہ ہٹ دوڑ گئی وہ بولے یہی عجیب بات ہے انسان اگر مومن ہوا تو وہ دن اس کے اجز کا نہیں بادشاہی کا دن ہوگا بادشاہ بھی ایسا کہ جو وہ مانگے گا ملے گا اور جو چاہے وہ دیا جائے گا دنیا میں انسان کو جو اجز اور محرومی درپیش تھی اس کا ازالہ ہو جائے گا جانتے ہوں کہ یہ عبدی بادشاہی کس چیز کا بدلہ ہے خاموشی کا ایک وقفہ آیا اور پھر عارف کی صدا بلند ہوئی یہ بدلہ ہے دنیا میں اپنی محدود آزادی کے مقابلے میں خدا کی طاقت کو دریافت کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جنت اسی دریافت اجز کا بدلہ ہے بادشاہی اسی غلامی کا بدلہ ہے تاجب کی بات دنیا بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے قانون اور پولیس کی گرفت سے بھاگ نکلنا ہر مجرم کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ مجرم کی نشان دہی ہو جائے تو کم ہی مجرم پولیس اور قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں پولیس سرگرمی سے ان کا تاقب کر آخر کار انہیں گرفتار کر لیتی ہے عجیب بات ہے کہ انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جلد یا بدیر پکڑے جاتے ہیں لیکن پروردگار عالم کے قانون کی نافرمانی کرنے والے بدترین مجرم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں لیکن انہیں پکڑنے کیلئے خدا کی قوت حرکت میں نہیں آتی قاتل بدکار کرپٹ راشی ظالم فریبی مشرق اور گناہکار ساری زندگی آزاد مگر فرشتوں کی فوج انہیں پکڑنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتی یہ صورتحال بظاہر بڑی تاج جب انگیز لگتی ہے مگر در حقیقت یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک بیان ثبوت ہے اللہ کا ہر مجرم کہیں بھی جائے اور کہیں بھی بھاگے دراصل خدا کی سمت ہی بڑھ رہا ہوتا ہے سورہ انشقاق اس کا ہر اٹھتا قدم اور زندگی کا ہر گزرتا لمحہ اسے خدا کی گرفت یعنی موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے یہ موت انسان کو دور کی چیز لگتی ہے لیکن خدا کے حساب میں یہ چند سیکنڈ کی محلت بھی نہیں ہوتی جس مجرم کی محلت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو اور جو مجرم خود چل کر گرفتار ہونے آ رہا ہو اسے پکڑنے کے لیے تگو دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس لیے تاجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ خدا مجرموں کو نہیں پکڑ رہا حیرت ان پر ہونی چاہیے جو اس یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیے جا رہی ہیں اجز اور قدرت معاشرے میں حکومتی نظم و نسق قائم کرنا انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے اگر کچھ لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہ دیا جائے تو معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی چنانچہ امن و امان کے قیام بیرونی جارہیت سے اپنے دفاع اور دیگر بہت سے اہم معاملات چلانے کیلئے حکومت کا نظم قائم کیا جاتا ہے اور اسے بہت سے اختیارات دیے جاتے ہیں مگر ان اختیارات کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ حکومت کرنے والے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ترہا ترہا کی قانونی پابندیوں اور مطالبات میں عام لوگوں نہیں ہوتا صاحب اقتدار طبقات ترہا ترہا کے غیر ضروری قانون بنا کر عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھتے ہیں عام لوگ جب ان بے جا قوانین کی پابندی نہیں کر پاتے تو قانون کے رکھوالے انہیں سخت سزاؤں اور جرمانے کا خوف دلا کر ان سے ناجائز پیسہ حاصل کرتے ہیں نتیجتاً عوام خوف کے عالم میں زندگی گزارتے اور جبر کی اس چکی میں پستے رہتے ہیں حکمران جتنے بھی طاقتور ہوں ان کے اختیار اور اقتدار کی ایک حد ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں ایک دوسری ہستی ہے جو انسانوں پر کلی اختیار رکھتی ہے اس کے خلاف نہ بغاوت ہو سکتی ہے نہ اس کی بادشاہی سے نکل کر بھاگا جا سکتا ہے اس کا اقتدار انسانوں کا اتیہ نہیں کہ اس کے کسی فیصلے پر آواز اٹھائی جا سکے انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سر تاثر اسی کا دیا ہوا ہے اس لئے اس کی طرف سے کیا گیا ہر مطالبہ ایک مکمل اخلاقی جواز رکھتا ہے یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے جو انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور مالک ہے انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جو مکمل اور یکترفہ اختیار اور اقتدار حاصل ہے اس کے بعد یہ این ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سخت قسم کے قوانین ذابطوں اور مطالبات کا بوجھ ڈال دیتے اور انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے ہر ہر حکم اور قانون کی تعمیل کریں مثلا وہ کہہ سکتے تھے کہ روزو گی پابندی ایک ماہ کے بجائے تمام سال کیلئے ہے وہ دن میں پانچ کے بجائے پچاس نمازوں کو فرض کر سکتے تھے وہ ہر سال ہر شخص کے لئے حج فرض کر سکتے تھے وہ زکاة کی شرحہ انسان کے مال کا ستر فیصد تک مقرر کر سکتے تھے دین کے فرائز کے علاوہ دین کے کمال کو بھی وہ انتہائی مشکل احکام پر منحصر کر سکتے تھے مثلا عید الازحاہ پر وہ انسانوں سے ان کے پہلونٹی کے بچے کی قربانی مانگ سکتے تھے اعتقاف کی عبادت میں بولنے پر بھی پابندی آئید کی جا سکتی تھی غرض اس طرح کی ہزار پابندیاں لگانا ان کے لئے بالکل ممکن تھا اور انسان اس کے مقابلے میں چون بھی نہیں کر سکتا تھا ان احکام کی خلاف ورزی پر جہنم کی سزا ملتی اور جنت کے آلہ درجہ کا حصول خواب و خیال کی بات ہوتی مگر اس قادر مطلق کی رحمت کے قربان جائیے جو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں سے اتنے آسان مطالبات کرتا ہے جن کا پورا کرنا قطن مشکل نہیں نہ صرف یہ بلکہ ان احکام پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے نہ اسے ان سے کچھ ملتا ہے بلکہ ان میں تمام تر فائدہ انسانوں ہی کا ہے مگر اس کے باوجود سانحہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خدا میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے نہ اس کے بہت بناتی ہے آج لوگوں کو صرف اسی ایک بات کا احساس ہو جائے کہ خدا قدیر کے مقابلے میں وہ کتنے بے بس ہیں اس قریم کے ان پر کتنے احسانات ہیں اور اس حقیقت کے باوجود اس کے مطالبات کتنے آسان ہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر کر اس کی حمد و تسبیح کریں گے ان کی زندگی سرابہ بندگی بن جائے گی یہی لوگ انقریب خدا کی رحمت کا ذائقہ سب سے بڑھ کر چکھیں گے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا تو بار بار اس بات کو دھور آیا کہ تم اپنا رخ مجید حرام کی طرف کر لو یہ بات اس سلسلہ کلام آیت 144 149 150 میں پانچ دفعہ دھورائے گئی ہے قرآن مجید کی اس قدر تعقید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امت میں دیگر معاملات میں کچھ نہ کچھ جزوی نویت کے اختلاف رہے ہیں مگر اس حکم کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہر زمانے کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی سمتھی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں آج بھی حرم پاک میں لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر طرح جزوی اختلاف کے باوجود ان سب کا رخ خانہ کعبہ کی سمتھی ہوتا ہے تاہم اس حکم پر تدبر کے ساتھ جب نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرار کا سبب یہ ہے کہ یہاں حرم پاک در اصد اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے بندے کا رخ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہئے مگر چونکہ وہ مقام اور جسم کی ہر قسم کی سٹیسے بلند اور پاک ہیں اس لئے بیت اللہ الحرام کو علامتی طور پر مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز عدا کرتے ہیں تاہم اس اسرار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ممن کو اپنی ہر بندگی اور اپنی کل زندگی میں اپنا رخ اپنے رب کی طرف ہی رکھنا چاہئے اس کی ہر عبادت اللہ تعالی کی خاص ہونی چاہئے اسی زندگی کا مرکز و محور اللہ تعالی کی خصی ہونی چاہئے زندگی کے ہر اونچ نشیب و فراز سرد و گرم اور خوشی و غم کے موقع پر اسے اللہ کے طرف متوجہ رہنا چاہئے اسے نعمت ملے تو وہ اللہ کا یہ رویہ جس شخ نے اختیار کیا در اصد وہی ہے کس نے رب کے حکم کو در سمجھا اور اس پر پوری طرح عمل کیا انسان اور مسائب طبق ایک ماہر کا قول ہے انسان اس چیز سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ تر وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں یہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ پریشانیاں تفکرات اور غم و علم کس طرح انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہیں کم و بیش تمام ماہرین طب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور آرزہ قلب سے لے کر پیٹ ہوتی ہے اسلامی تعلیمات ایسے مسائل سے نمٹنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بیان کرتی ہیں وہ ہے سبر و رضا اور تفویز و توقل انسان کے بیشتر مسائل اور پریشانیاں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ماضی میں پیش آنے والے واقعات جنہیں یاد کر کہ انسان کرتا رہتا ہے دوسرے مستقبل کے خوف اور اندیش تفویز و رضا اس چیز کا نام ہے کہ ماضی میں جو سانحات پیش آئے انسان انہیں اللہ کا فیصلہ اور رضا سمجھ کر قبول کر لے وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی ان مسائب کا بہترین بدلہ اسے دنیا آخرت میں دے گا یہ رویہ انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے جس کے بعد وہ ماضی پر قرنے کے بجائے مستقبل میں ملنے والے بدلے کی امید میں جینے لگتا ہے توقل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی کوشش کرنے کے بعد مستقبل کے ہر اندیشے کے مقابلے میں اللہ تعالی سے یہ امید رکھے کہ وہ اسے مشکلات سے بچا لیں گے اس کے اندیشے کبھی حقیقت کا روپ نہیں اختیار کریں گے یہ رویہ ایک عالی درجہ کی عبادت ہے اور انسان کے تفکرات کو بھی دور کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ سبر و توقل کی سوچ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں عجر پاتا ہے اور دنیا میں فکر و پریشانی اور نتیجتا بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے وقت میں آگے یا پیچھے کی سمت سفر کرنا دور جدید کے انسان کی اہم ترین خواہش رہی ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی انیس وی صدی سے اس موضوع پر فکشن تخلیق کیا جانے لگا تھا پھر بیس وی اور اکیس وی صدی میں آئین انس سٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم ترین ماہرین طبیعت اور سائنس دان اس کے امکانات تلاش کرتے رہے ہیں تہام اب تک اس سلسلے میں ہونے والا تمام ترکام نظریاتی نویت کا ہے مثلا ایک تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے جسے دور جدید کے سب سے بڑے سائنس دان اسٹیفن ہاکنگ نے بار بار بیان کیا ہے کہ انسان اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو سائنس کے اصول وں تھی مادہ کی کمیت سفر ہو جاتی ہے یعنی اس رفتار پر انسان کا مادی وجود باقی نہیں رہ سکتا یہ اور اس نویت کے متعدد اعتراضات ہیں جن کی بنا پر یہ نظریات بس نظریات ہی ہیں اور حقیقت کا روپ دھارنے سے محروم ہیں تاہم اس دنیا میں ایک اور قسم کی ٹائم مشین پائی جاتی ہے جو ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم وقت میں سفر کر کے ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ کر سکے یہ ٹائم مشین ایک ایسی ہستی کی تخلیق ہے جو ہر طرح کی مادی کمزوریوں اور محدودیتوں سے پاک ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو مکہ کی پابند ہے نہ زمہ کی مشرق ہو یا مغرب آسمان ہو یا زمین ہر شئے بیق وقت اس کی نگاہ میں ہے ٹھیک اسی طرح ماضی کی کوئی داستان ہو یا مستقبل کا کوئی واقعہ اللہ تعالی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے انہوں نے یہ کرم کیا کہ اپنے اس علم کو انسانوں تک اپنی وحی اور اپنے کلام پاک کے ذریعے سے قرآن مجید کی شکل میں منتقل کر دیا قرآن مجید بے شک و شبہ وہ کتاب ہے جو انسان کو وقتی ہر محدودیت سے بلند کر کے بیق وقت ماضی حال اور مستقبل ہر چیز کی خبر دیتی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت کیا ہوا تھا فیرون و موسی کے قصے کی تفصیلات کیا ہیں ٹھیک اسی طرح قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا زمین و آسمان کے ساتھ کیا گزرے گی انسان و ایک شخص یہ تراث کر سکتا ہے کہ قرآن ٹائم مشین محض ایک دعویٰ ہے کوئی بھی شخص ماضی اور مستقبل کے نام پر کچھ بھی بیان کر سکتا ہے ہم کیسے اس کی تردید و تصدیق کریں یہی قرآن کریم کا موجزہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں ماضی و مستقبل میں لے جاتا ہے بلکہ ٹائم مشین بھی باز ایسے کمالات دکھاتا ہے جو اس کی سچائی کا ثبوت بن چکے ہیں اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آج ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مستقبل میں سفر کر کے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہزار سال بعد کیا ہوگا تو ہمارے پاس جائے کہ بتاؤ ہماری زندگی کے اگلے دس سالوں میں کیا ہوگا وہ جو کچھ بتائے اگر دس سال بعد ٹھیک یہی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے ٹھیک یہی قرآن مجید نے بھی کیا ہے اس نے قیامت کے بعد ہی کی خبریں نہیں دی بلکہ اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے آغاز وحی کے چند برس بعد پیش آنے والے بعض واقعات کو بھی کھول کر بیان کر دیا مثلا روم و ایران کی جنگ میں شقست خردارومیوں کی نقابل یقین فتح کی پیش گوئی یہ پیش ایک سچی کتاب ہے یہی وہ ٹائم مشین ہے جس میں بیٹھ کر نہ صرف ہم مستقبل کی سیر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے برے نتائج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یعنی جہنم سے بچ کر جنت کی تیاری کر سکتے ہیں گناہ ماحول اور صحبت انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک اہم عامل انسان کا ماحول اور اس کی صحبت ہے انسان تنہا نہیں جی سکتا اسے بہرحال اپنے ذوق کے مطابق ہم مشرب ساتھیوں اور اہباب و رفقہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوست کچھ مشترکہ خصوصیات کے علاوہ اپنی بری عادات کا زہر اس کے رگ و پہ میں غیر محسوس طریقے سے گھول دیتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اس بات کا ظہور سب سے بڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے ایک بچے نوجوان لڑکے یا لڑکی کی زندگی میں آنے والا دوست یا سہیلی اسے بہت سے گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں بہت سے بچے گالیاں دینا ایسے ہی سیکھتے ہیں فہش کلامی آوارگی جنسی بے رہ روی اور نشہ بازی جیسی بیشتر عادات بلعموم اسی طرح کی بری صحبت کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی طرح انسان کا محول اور اس کا مطالعہ وغیرہ بھی اسے نافرمانی کی رہ تک جاتے ہیں یہی معاملہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کا بھی ہے بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ توبہ کی رہ پر قدم رکھے تو اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس کے دوستوں کا خلقہ کس قسم کا ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ اگر اس کا ماحول برا ہے تو وہ لازمًا اسے بدلے وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے اگر وہ نہ آئیں تو پھر انہیں چھوڑ دے وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ غلط ماحول اور بری صحبت اسے دوبارہ بدی کی طرف کھینچ لے جائیں گے یہی بات قرآن مجید کی سورہ توبہ میں کچھ اہل اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یہ اصلاح کا بہترین نسخہ ہے جو خود پروردگار عالم کا تجویز کردہ ہے جوش اور استقامت قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں صفات ایک ہی حقیقت یعنی رحمت باری تعالیٰ کا بیان ہے جنہیں موبالگے کے پیش نظر ساتھ بیان کر دیا گیا ہے یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے کہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہیں مگر ان میں ایک باریک مگر اہم فرق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ رحمان میں رحمت کے جوش اور پھیلاو کا انصر غالب ہے جبکہ رحیم میں رحمت کے دوام و استمرار اور روانی کا انصر نمائی ہیں یوں یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا بہترین بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ اس نے جوش میں آکر یہ دنیا بنا ڈالی یا کوئی مخلوق پیدا کر دی اور اسے بس ایک دفعہ اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جیسا کہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کسی کام میں توجہ دلانے پر شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کا جوش تھنڈا پڑتا جاتا ہے اور دوسری چیزیں ان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت میں دوام تسلسل پائے جاتا ہے وہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور آخر تک اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ان کی رحمت صرف ایک دفعہ نہیں برستی بلکہ ہر موسم میں بندے کے وجود پر عبر کرم بن کر اسے سرشار رکھتی ہے وہ یہ نہ کریں تو مخلوقات کا وجود ختم ہو جائے گا اللہ تعالی کی انصفات میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے نیکی کے لئے صرف ایک دفعہ کا جوش کافی نہیں بلکہ ہمیشہ کا دوام اور تسلسل چاہیے نصرت دین کا معاملہ ہو یا غربہ کی مدد کا بے شک انسانی جوش ہی اسے اٹھنے پر آمادہ کرتا ہے مگر اس جوش کے ساتھ استقامت کا سرمایہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے تب ہی جا کر وہ نیکی اور بھلائی کو مستقل طور پر اختیار کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جوش میں آ کر ایک دفعہ نیکی کرنے والے کبھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مستقل مزاجی سے اپنی نیکی پر چاہیے وہ کتنی چھوٹی ہو قائم رہتا ہے شر اور شرافت اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کئی طریقے ہیں ان میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جن میں بظاہر دوسروں کے ساتھ برائی کی جا رہی ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ ان کے ساتھ بھلائی ہی ہوتی ہے مثلا اکثر اداروں میں ملازمین کی تنخواہ کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ کٹ لیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی رقم ماہ با ماہ جمع ہو کر بڑھتی رہتی ہے ملازمت ختم ہونے کے بعد ادارہ اس رقم میں اضافہ کر کے ایک معقول رقم ملازمین کو دے دیتا ہے اس طرح ہر ماہ کٹی ہوئی یہ رقم ملازمین کو زیادہ رقم کی شکل میں اس وقت ملتی ہے جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وہ تھوڑی سی رقم ہر ماہ ملتی رہتی تو غیر محسوس طریقے پر غیر ضروری خرچوں میں استعمال ہو جاتی برائی میں بھلائی کی ایک صورت وہ ہے جس میں زیادہ بڑی تکلیف سے بچانے کی لئے کسی کو کچھ تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن میں انہیں سوئی چبھنے اور بخار اور درد وغیرہ کی تکلیف میں اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی اور جان لیوہ بیماری سے محفوظ رہیں برائی بچانے کیلئے کول ڈرنک اور ٹوفی وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی یا پھر والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لئے صبح کا آرام چھڑا کر انہیں روتا ہوا سکول بھیج دیتے ہیں ان تمام شکلوں میں بظاہر ہونے برائی اصل میں برائی نہیں ہوتی بلکہ این ہمیشہ عطا اور کرم کا معاملہ کرتے ہیں انسان کو اس دنیا میں جو ملا ہے وہ اسے رب کی عطا ہی سے ملا ہے اس کی زندگی جسم آزا و قواہ کھانا پینہ رشتے ناتے زمین ہوا سورج غرض آسمان و زمین اور اندر و باہر کی ہر نعمت اللہ تعالی کی عطا ہے مگر ان کی مہربانی نہ صرف عطا کے روپ میں اپنا ظہور کرتی ہے بلکہ محرومی کے روپ میں بھی جو کچھ سامنے آتا ہے دراصل وہ بھی ان کی انائت ہی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح مندرجہ والا مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا اس کی سب سے نمائی مثال قرآن کریم کی سورہ کحف میں بیان ہونے والا حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کا وہ واقعہ ہے جس میں حضرت خزر پہلے دو یتیموں کی کشتی میں چھید کر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالتے ہیں بعد ازام وہ حضرت موسیٰ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اذن الہی سے کیے تھے اور بظاہر ان منفی نویت کے واقعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی ہی کا معاملہ کیا تھا کشتی میں سوراخ کی بنا پر وہ ایک غصب بادشاہ کے شر سے بچ گئی اور یتیم بچوں کے پاس رہی جنہوں نے مرمت کے بعد اسے قابل استعمال بنا لیا جبکہ مقتول بچہ ایک شریر نوجوان کا روپ دھار رہا تھا جو اس کے اپنے والدین کے لئے عذیت اور مسئیبت کا باعث ہوتا چنانچہ اس کے بعد والدین کو ایک نیک اور صالح بچہ عطا کر دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ ہمیشہ کرم کا معاملہ کرتے ہیں شر ان سے نہیں مخلوقات سے سرزد ہوتا ہے جبکہ وہ اس سے پناہ دیتے ہیں سورة الفلق مگر انسانوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ ایسی کریم ہستی کی قدر کرنے کے بجائے مسئیبت آنے پر واویلہ شروع کر دیتے ہیں خدا سے شکوا شکایت اس کی نافرمانی حتیٰ کہ اس کا کفر و انکار بھی کر دیا جاتا ہے مگر کتنی آلہ ہیں وہ کریم و شریف ہستی جو انسانوں کی تمام تر احسان فراموشیوں کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیے جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار شرف کی انتہا پر بھی ہے اور شرافت کی بھی بگر انسان کبھی اس کی قدر نہیں کرتا جو عطا میں بھی مہربانی کرتا ہے اور محرومی میں بھی احسان کرتا ہے بھیکاری کا حق قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر ان لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے جن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے ان میں رشتہ دار یتیم مسکین مسافر ناغہانی مسئیبت میں مبتلہ لوگوں کے علاوہ خود اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود سوال کر دے تو اس کے بعد اگر انسان کچھ دینے کی حیثیت میں ہو تو اسے بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے ایک عمومی اتمنان کے بعد مدد کر دینی چاہیے اور اگر کسی وجہ سے اتمنان نہ ہو تو سلیقے اور نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی ہے نہ انہیں کوئی مجبوری اور عذر لاحق ہوتا ہے کوئی نفع و ضرر اور کوئی خیر و شر رب العالمین کے اذن کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اس درجے کی قدرت اختیار اور قوت رکھنے والی ہستی جب مانگنے کو خود ایک استحقاق قرار دے دے تو گویا وہ انسانوں کو ایک دوسرا پیغام بھی دے رہا ہے وہ یہ کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو یاد رکھو کہ تمہارا صرف مانگ لینا تمہیں میرے کرم کا مستحق بنا دے گا تم چاہے نیک نہ ہو متقی نہ ہو ایمان دار نہ ہو لیکن اگر میرے پاس آ کر مجھ سے تڑپ کر رجوع کرو گے تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا خدا سے مانگنے کے لیے کسی دینے والا ہے اور صرف یہ عظم کہ بندہ آئندہ رب کا شکر گزار رہے گا اسے مستحق بنانے کیلئے کافی ہے گناہ اور آدات خواہشات اور مفادات گناہ کی طرف لے جانے والے بنیادی عوامل ہیں مگر ان کے علاوہ انسان کی وہ شخصی آدات بھی گناہوں کی طرف لے جانے کا ایک اہم انسان کے معمولات میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہوتی چلی جاتی ہیں بارہا تو یہ بچپن کی تربیت محول اور تعلیم کا ایک ایسا اثر ہوتی ہیں جنس انسان زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا پاتا بڑے ہونے کے بعد بھی خارجی حالات اور ترقیبات کے تحت لوگ ایسی عدات اختیار کر لیتے ہیں جن کا بظاہر نیکی یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر یہ عدات گناہوں کی اساس ضرور بن جاتی ہیں مثال کے طور پر بعض لوگ تبن سست ہوتے ہیں وہ ہر کام میں سستی کرتے ہیں یہ ایک بری عادت ہے لیکن اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں مگر یہی عادت انہیں اس مقام پر لے آتی ہے کہ وہ آمادگی کے باوجود نمازوں میں بھی سستی کرنے لگتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتے ازان ہوتی ہے مگر ان کے کان پر جو نہیں رنگتی نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار نماز قضا ہو جاتی ہے اسی طرح بہت سے لوگ چار وقت نماز باقاعدہ پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں ادا کر پاتے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ راتوں کو دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں اس عادت کا بھی نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں لیکن بہرحال اس عادت کی بنا پر ان کے لئے ممکن نہیں رہتا کہ وہ رات ایک یا دو بج سونے کے بعد پانچ بج فجر کی نماز کے لئے اٹھ سکیں جو ان کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے نہیں مگر اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی اور دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں مثلا ایسا آدمی ایک متعین وقت پر کہیں پہنچنے کا وعدہ کر لیتا ہے مگر کبھی وقت پر نہیں پہنچ تا وہ اپنے ذمہ کوئی کام لے لیتا ہے جو گویا کہ ایک اہد ہوتا حق ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ایسی ہی عادات میں سے ایک عادت بے مقصد اور بے فائدہ طور پر بولنا ہے ایسا انسان گفتگو کرتا رہتا ہے اس گفتگو میں مباہات اور ضروریات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں مگر بارہا ان میں دوسروں کا تمس توبہ کی نفسیات میں جینے والے انسان کی لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتا رہے ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے اس کے لیے دوسروں کی مدد لے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے اپنا احتساب کرتا رہے اپنے لئے کچھ مطلوبہ میارات مقرر کرے ان کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اچھی عادات کو شامل کرنے پر بہت توجہ دی جائے عادات کی کھیتی اصل میں والدین ہوتے ہیں وہ اگر اس بات کی اہمیت کو محسوس کر لیں تو بچوں کی بہت اچھی تربیت کر کے انہیں اچھی عادات کا حامل ایک اچھا اور قابل قدر انسان بنا سکتے ہیں یہی عادات دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی کامیابی کی زامن کچھ عرصے قبل میڈیا میں ایک واقعہ ریپورٹ ہوا یہ دو بھائیوں کا تھا جو رات کے وقت تازہ قبروں سے مردہ لاشوں کو نکال کر اپنے گھر لے آتے اور پھر ان مردہ انسانوں کا گوشت پکا کر کھاتے تھے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئیں ساتھ ہی ان کا گھر اور مردہ انسانوں کا گوشت پکانے کے برطن وغیرہ سب دکھائی گئے یہ سب کچھ اتنا مکروح تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت غیر ہو گئی کراحیت کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انسانی گوشت کھانے جیسا مکروح عمل کر سکے مگر عجیب بات ہے کہ ایک اور پہلو سے ہم سب انسانی گوشت بہت شوق سکھاتے ہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں سب کے جسے قرآن مجید نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا مکروح عمل قرار دیا ہے قرآن مجید نے کمال بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اس سے نہ صرف غیبت کی عمل کی شناعت واضح ہوتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکالنے کا عمل ہے جبکہ وہ اپنے دفاع کیلئے موجود نہ ہو یہ تشبیح بتاتی ہے کہ جس طرح کسی مردے کیلئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب اس کا گوشت جسم سے کٹا جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکے ٹھیک اسی طرح غیبت کرنے والا دوسرے مسلمان کی عیب اس کے پیچھے بیان کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنا دفاع کرنے کیلئے موجود نہیں ہوتا اور اس کا سماجی وجود گویا کہ بے جان لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے جسے غیبت کرنے والا بے رحمی سے بھم بوڑ رہا ہوتا ہے غیبت کی اس واضح تعریف کے بعد بعض عملی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ واقعتا اس شخص میں پائی جاتی ہو تو اسے بیان کرنے میں کیا خرابی ہے دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اس برائی کو برانہ سمجھتا ہو پھر بھی کیا یہ غیبت ہے ان دونوں سوالوں کے جواب ہمیں ایک صحیح روایت میں اس طرح ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناغوار گزرے ارز کیا اگر میرے بھائی میں واقعتا وہ عیب پایا جاتا ہو فرما عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا مسلم رقم پچیس سو نواسی معلوم ہوا کہ عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر عیب واقعی میں موجود نہ ہو لیکن بیان کیا جائے تو بہتان بن جائے جو زیادہ بڑا ہی نہیں سمجھتا بلکہ یہ اس کے نام اور شخصیت کا لازمی حصہ بن گئی ہے تب یہ غیبت نہیں جیسے کسی کو عام حالات میں موٹا یا کالیا کہ دیا جائے تو وہ برا مانے گا لیکن بعض لوگوں کی پہچان کے لیے اس طرح کے لفظ ان کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں جسے وہ خود بھی برا نہیں سمجھتے چنانچہ ان الفاظ سے کسی کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے اس ذمہ کا ایک آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا برائی بیان کرنا ہر حال میں ممنوع ہے یا اس سے کوئی استثناء بھی ہے اس سوال کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جائے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو سورہ نساء اس آیت میں غیبت کا ایک استثناء یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو بہرحال اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رودات بیان کرے اور ظاہر ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کا ذکر برائی کے ساتھ بیان ہوگا یہاں ظلم کا ایک معاملہ بیان ہوا ہے مگر اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب عیب بات مقصود ہو تو بھی یہ غیبت نہیں رہتی مثلا ایک دکاندار کم تولتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی برائی سے متطلع کر کے انہیں اس کے ظلم سے بچانا چاہیے یا کسی نظام گواہی کے موقع پر صحیح بات بیان کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کی برائی ہی عیب ہی کیوں نہ ہو یہ اور ان جیسے دیگر کئی امور ایسے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کا اصل مقصد اپنی بزم آرائی کی لذت کے لئے دسترخان پر کسی کے سماجی کردار کا گوش چننا نہیں ہوتا نہ کسی کی کردار کشی کی نیت ذہن میں ہوتی ہے نہ مزل نہ مقصود ہوتا ہے اور نہ گفتگو برائے گفتگو کی عادت ہوتی ہے بلکہ کسی کو برائی سے بچانا ظلم و زیادتی کو بیان کر انصاف یا مشورے کا طلب گار ہونا کسی تحقیق طلب عمر میں سچائی بیان کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے اس میں بلکہ اگر کسی کی متعین برائی یقین علم یا واضح قرائن کی بنیاد پر علم میں آئے تب ہی اسے سامنے لانا چاہیے آج کا موقع اور خدا کا پڑوس انسان اس دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہے اسے خدا بند ذل جلال جیسی آلہ ترین ہستی نے اپنی مخاطبت کا شرف بخشا انسان کائنات کی بدنصیب ترین مخلوق ہے اس نے رب کائنات کے پیغام کو نظرانداز کر کے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے خدا کا پیغام کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے الہامی صحائف اور کتابوں کا خلاصہ کیا ہے بس یہی کہ جس ہستی کی رحمت لا محدود اور قدرت بے انتہا ہے اس کے حکم کے آگے سر چھکا دو قبل اس کے کہ تمہارا اس کا سامنا ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی نہ منقطع ہونے والی نعمتیں نہ فنا ہونے والی زندگی نہ ڈھلنے والی جوانی نہ مٹنے والا کیف نہ کم ہونے والی لذت نہ مدھم پڑھنے والی مستی و سرور اور سب سے بڑھ کر رب کا پڑوس اور اس کی رضا کی وہ پوشاک جو قلبی آسودگی کی آخری انتہا ہے اس کا مطالبہ کتنا فطری ہے اپنے خالق اپنے مالک اپنے محسن اس کی شکر گزاری کو عادت بنالو اس کے بندوں کے ساتھ خدمت اور محبت کا تعلق قائم کرو ان پر احسان کرو ان سے عدل کرو ان پر خرچ کرو یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں اپنے شرحی سے بچالو انسان کو بہرحال خدا کے سامنے چھکنا ہے مگر اسے دیکھ کر آج بن دیکھے اس کے سامنے چھکنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج جب زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے ہیں موقع ہے کہ خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت سے اسے رازی کر لیا جائے اور اس کے پڑوس میں جگہ پالی جائے اس آج کو استعمال کر لو قبل اس کے کہ یہ آج کبھی نہ واپس آنے والی کل میں بدل جائے دینگی اور جنت کے باسی پچھلے کچھ حرصے سے دینگی کا مرز پیدا کر دینے والا مچھر ہمارے ملک کے خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا ہے ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تادم تحریر سیکنوں لوگ اس مرز سے ہلاک ہو چکے ہیں گرچہ یہ مرز ناقابل علاج نہیں مگر پاکستان میں اس مرز سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے دینگی مچھر نے پنجاب کی شہریوں کو بالخصوص زبردست خوف میں مبتلا کر دیا ہے صبح و شام کے اوقات میں جب یہ مچھر باہر نکلتا ہے لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈھرنے لگے ہیں پارک ویران اور سویمنگ پول غیر فال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ متعدد معاشرتی رویے بدلے ہیں جن میں ایک تبدیلی خواتین کے لباس کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس کے پس منظر میں آج کل ایک دلچسپ ایس ایس گردش میں ہے اس کے مطابق جو کام بڑے بڑے علماء کا واز نہیں کر سکا وہ مولانا ڈینگی نے کر دکھایا یعنی سلیولس لباس زبتن کرنے والی خواتین اب ڈینگی کی خوف سے فل آستین وں کی کمیزیں پہن رہی ہیں یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سی مخلوق بھی انسان کو راہ راست پر لانے کے لئے بہت ہے مگر انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سکیم یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے طاقت کے کر سکتا ہے مگر انہیں مطلوب یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی زور کے اور بن دیکھے ان کے سامنے بے اختیار ہو جائیں یہی وہ آلہ انسان ہیں جنہیں وہ ہمیشہ کے لئے جنت کی بادشاہی میں جگہ عطا کریں گے باقی انسان تو کچھرے کا ڈھیر ہیں جنہیں بہت جلد جہنم کے کورا خانے کی نظر کر دیا جائے گا کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانی معاشروں کو تمام جنگوں اور بیماریوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان کے اس رویے نے انہیں پہنچایا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں جی رہا ہوتا ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ صرف انہی چیزوں کی طرف اٹھکی رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ احساس محرومی میں جیتا ہے وہ چیزوں کے حصول کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ جدو جہد کر کے ذہنی سکون گماتا ہے اور تبھی صحت اور طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہی وہ نقصان ہے جسے یہ رویہ پہنچاتا ہے اس رویہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ انسان اس اتمنان اور خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو حاصل شدہ نعمتوں سے اسے مل سکتا تھا کیونکہ اس نے تو انہیں کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور صحت جیسی قیمتی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا گھر اور گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہے اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان جیسی انمول نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا یہ نعمتیں انسان کو اسی وقت نعمت لگتی ہیں جب انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے تب انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے مگر اکثر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس رویے کا علاج انگریزی میں بڑی خوبی سے بیان کیا جا سکتا ہے یعنی think and thank سوچو تفکر کرو اور احساس کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہر حال میں بہت کچھ پائے ہو یہی پانے کا احساس انسان میں شکر گزاری جگاتا ہے اور اسے ذہنی اور قلب سکون عطا کرتا ہے اس کے سوا ہر دوسرا راستہ بیچینی اور پریشانی کا راستہ ہے زندگی کی ملازمت ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم تھے ان کے معاملات وہاں اچھی طرح چل آہستہ کچھ شکایات پیدا ہونا شروع ہوئیں ایک روز انہوں نے اپنے بوس سے اپنی شکایات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنی ہی شرائط پر کام کریں گے اگلے دن بوس نے انہیں بولایا اور بتایا کہ جتنی شکایات انہیں دفتر سے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور سنگین نویت کی شکایات دفتر کو ان سے ہیں یہ سنگین شکایات بیان کرنے کے بعد بوس نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا یہ بات سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے بہت منت سماجت کی مگر انہیں جوب واپس نہیں ملی یہ سانحہ جو ان صاحب کو پیش آیا اس سے موجود ہر انسان اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں جی رہا ہے ان نعمتوں کے جواب میں اسے اپنے رب کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرنی ضروری ہے مگر انسان شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی ناشکری غفلت سرکشی اور شکوے شکایت کی اللہ تعالیٰ تو احسان کی جگہ پر کھڑے تھے حق تلفی اگر کی تھی تو بندے نے اللہ کے معاملے میں کی تھی اس روز انسان روئے گا گڑ گڑائے گا معافی مانگے گا ایک موقع اور مانگے گا مگر اسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا ہر زندہ انسان ابھی زندگی کی ملازمت پر باقی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری سیکھ لے یہ موقع نکل گیا تو ابت تک اسے دوسرا موقع نہیں ملے گا چاہے وہ کتنا روئے چاہے وہ کتنا ہی تڑپے گناہ اور اختلافات گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک بہت اہم عامل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انانیت کا ایک پہلو رکھتا ہے وہ چیزوں کو اپنے زاویے اور ذہن کے لحاظ سے دیکھتا ہے جب کسی معاملے میں ایک دفعہ اس کی رائے قائم ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو یہ حق دینے کیلئے بارہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ کے بعد انسان کی انا اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اختلاف کو اناد تک پہنچا دے وہ اختلاف کرنے والے کو دشمن سمجھے اس کو بدنام کرے اس پر الزام لگائے اس کی طرف ایسی باتیں منصوب کرے جو اس نے نہیں کہیں اس کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی کوشش کرے یہ رویہ سر تصر اللہ کی نافرمانی کا رویہ ہے اور گوھر کیا جائے تو یہ سب سے بڑھ کر شیطان کا رویہ تھا اسے جب حضرت آدم کے سامنے سجدے کا حکم ملا تو اس کی انانیت جاگ اٹھی وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور آخر کار وہ اللہ کی خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا شیطان یہی کام اب انسانوں کے درمیان کرتا رہتا ہے وہ انسانوں کی اس کمزوری سے واقف ہے کہ انسان جب ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال ان میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس اختلاف کو ہوا دے کر غصے اور انتقام میں بدل دیتا ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ہر حد پامال کر سرکشی اور فساد کا باعث بن جاتا ہے اس اختلاف کی ایک نمائی مثال ساس بہو کا وہ جھگڑا ہے جو ہمارے ہاں اکثر گھروں میں معمول بن گیا ہے خاندانی نظام میں جب ایک لڑکی کسی مرد سے بیعہی جاتی ہے تو وہ بالعموم الہدہ رہائش اختیار نہیں کرتی بلکہ سسرال میں آ کر رہتی ہے ایک مختلف محول سے آنے والی اس لڑکی کا سامنا ایک نئے محول سے ہوتا ہے ایک دوسرے کی آدات اور رویوں کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی پھر ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اپنی خواہشات ہوتی ہیں یوں اختلاف کی بنا پڑ جاتی ہے یہ اختلاف فطری ہے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ سبر اور برداشت ہے مگر لوگ اس حل کی طرف آنے کے بجائے فوراً اپنی مرضی کے مطابق معاملات کا رخ پھیر نہ چاہتے ہیں کو راہ مل جاتی ہے عدل و احسان کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد نہ صرف گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کا کھلا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے ہم جب توبہ اور خود احتسابی کا عمل شروع کریں تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم اختلاف کی حالت میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ہر اجتماعی موقع پر بہرحال اختلاف ہوگا مگر ایسے میں کبھی انانیت کو سر اٹھانے نہ دیں اختلاف ہو بھی جائے تو کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ ہر تلخی کو احسان کی مٹھاس سے ختم کر دیں زیادہ نمک انسانی شخصیت میں جذبات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے رحم ہمدردی محبت وہ جذبات ہے جو انسانی وجود کو مٹھاس عطا کرتے ہیں جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے ان میٹھے جذبوں کے علاوہ انسانی شخصیت میں کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو نمک کی طرح ہوتے ہیں یعنی زندگی ان کے بغیر بھی پھیکی اور نامکمل ہی ہوتی ہے لیکن ان کی خفیف مقدار بھی وجود انسانی میں زیادہ ہو جائے تو شخصیت تلق ہو جاتی ہے پھر ایسا انسان اسی طرح دوسروں کے لیے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس طرح وہ سالن جس میں نمک تیز ہو جائے ایسا ہی ایک جذبہ غصے کا ہے غصہ انسانی شخصیت کا ایک لازمی جز ہے غیرت ہمیت بہادری اور استقامت کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناتے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے مگر جب یہ جذبہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور موقع محل کی نزاکت کو فراموش کر کے ظاہر ہونے لگے محض اپنی جنجلہت کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جائے انسان کی عادت اور اس کے روز مرہ کا معمول بن جائے جب یہ آساب پر قابو اور عقل کو معتل کر کے وجود کا احاطہ کر کے جب یہ دوسروں کی تظلیل و توہین اور ان پر ظلم و زیادتی کا ایک ہتھیار بن جائے تو پھر اس کا سارا حسن بد صورتی شریعت کی اور تلقی میں بدل جاتا ہے یہ وہ نمک بن جاتا ہے جو لذیذ سالن کو زہر ہلا ہل بنا دیتا ہے اور جس طرح شدید بھوک میں بھی ایسا سالن نہیں کھایا جاتا اسی طرح تمام تر مطلوبیت اور ضرورت کے باوجود ایسے لوگ نامطلوب ہو جاتے ہیں انسان تنہا نہیں جی سکتے مگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بھی نہیں جی سکتے جسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو اس لیے ہر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے اس میں مشکل ہو تو کسی سمجھدار شخص کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اس کے بغیر غصیلہ انسان اپنی ہر خوبی کے باوجود لوگوں کو نامطلوب رہے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث سے عذیت ہوگا خوف اور آمن اس دنیا کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے اور خوف کا شکار رہتا ہے امن اومان کی صورتحال کی بنا پر لوگ اپنی مال جان اور آبرو کے مطالق تشویش میں مبتلا رہتے ہیں مثلا اپنا مال و دولت ڈاکووں اور لوٹیروں سے بچانے کیلئے وہ سے بینکوں تجوریوں اور لوکرز میں محفوظ رکھتے ہیں جس ملک میں جنگ یا فساد کی مصیبت آپڑے وہاں مال کے ساتھ ساتھ جان اور آبرو بھی ہمہ وقت خطرے میں رہتے ہیں جان مال اور آبرو سے مطالق خارج سے اگر اتمنان ہو بھی جائے تو انگینت حادثے بیماریاں معاشی اور معاشرتی مسائل انسان کا سکون درہم برہم کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے چکر بے روزگاری خاندان میں کسی کی حادثاتی موت گھریلو ناچاقی کاروباری پریشانیاں ذاتی زندگی میں پیش آنے والے جذباتی سانہ ہاتھ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے مفر ممکن نہیں قرآن مجید کے مطابق یہ صرف جنت ہے جہاں فرشتے آزمائش کی نوید لے نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان جنت کے بلند و بالا محلات میں امن و سکون کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سورہ سبا ہر انسان کی ہمہ وقت میسر ہوگی یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت امن و سکون ہے ہر نعمت اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب زندگی نہ رہے یا پھر انسان کو ان نعمتوں کو بھرتنے کے لئے سکون و اتمنان میسر نہ رہے یہ صرف جنت ہے جہاں نعمتیں بھی ہوں گی اور ان سے لطف اٹھانے کیلئے کامل امن و چین بھی ہوگا پکنک پوائنٹ ستمبر کے آخری ہفتے میں صبح پنجاب میں ایک اندھوناک بس حادثے میں پکنک سے واپس آتے ہوئے 35 بچے جان بہاق ہو گئے حادثے کے دو ہفتے بعد ایک ویڈیو منظر دیام پر آئی اس ویڈیو میں جو اسی بس میں سوار ایک بچے نے حادثے سے قبل بنائی تھی یہ دکھایا گیا کہ تمام بچے خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ پکنک کے سفر میں عموم ہوتا ہے یعنی میوزک بہمی گفتگو ہنسی مزاق وہ ہی سب بچے کر رہے تھے یہ منظر یقینا ہر درد مند دل کے لئے بڑا دل گداس منظر تھا کہ کس طرح نوجوانی کی حدود کو چھونے والے یہ بچے موت کے علمیے سے کچھ دیر قبل تک عالم خوشی و طرب میں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے تاہم اس وڈیو کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے سے انسانوں کا ایک عجیب علمیہ بھی سامنے آتا ہے یہ علمیہ ایک تربیہ سے شروع ہوتا ہے جس میں انسان اس تاریخ اور ناقابل رہائش کائنات میں ہونے کے باوجود ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں زندگی اپنی تمام تر رانائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہے اس دنیا میں انسان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے وہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے بول سکتا ہے سنگ سکتا ہے وہ چل سکتا ہے پکڑ سکتا ہے چھو سکتا ہے معاملہ صرف ضروریات تک محدود نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ زندگی کے ہر رنگ ہر ذائقے ہر خوشبو ہر منظر اور ہر خوشی کو پوری طرح انجوائے کر سکتا ہے یہ سب دیکھ کر انسان اس دنیا کو پکنک پوائنٹ سمجھنے لگتا ہے وہ مسررتوں اور خوشیوں کی تلاش کو اپنی زندگی کا نسب لین بنا لیتا ہے وہ سہولیات اور آسائش وں وہ دنیا جس میں دریا کی روانی سبزے کی ہریالی سمندروں کی وسط نیل گو آسمان کی بلندی تاروں کی جگمگاہت سورج کی روشنی اور انگنت مفید اور دلکش چیزیں موجود ہیں وہ اس دنیا کے خالق کو داد دینے اس کا شکر ادا کرنے اس کی بندگی اور اطاعت کرنے میں بہت بخیل اور سست واقع ہوتا ہے اس کی نظر میں دنیا صرف ایک پکنک پوائنٹ بنی رہتی ہے اسے بتانے والے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک پکنک پوائنٹ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے یہ بے مقصد اور بیکار نہیں کہ ازل کی راہ سے آنے والے کچھ دیر خیمائے دنیا میں جامعے وجود زبطن کر کے محفل عیش و ترب برپا کریں اور پھر عدم کی منزل کو گامزن ہو جائیں یہ دنیا ایک ابدی کریر کے آغاز سے قبل لیا جانے والا پہلا اور آخری امتحان ہے جو اس امتحان میں سرخرو ہوا وہ جنت کی ابدی پکنک پوائنٹ میں بسا دیا جائے گا جو ناکام ہوا اس کے حصے میں کائنات کی ساری تاریخ یں آئیں گی اور اگر کچھ روشنی ہوئی تو صرف اس بھڑکتی ہوئی آگ کی جو ناکام ہونے والوں کی چمڑی ادھیر کر رکھ دے گی آہ مگر یہ انسان نہیں سنتا بلکل نہیں سنتا آرزی دنیا میں مگن رہتا ہے اسی کی خوشی اور غم کو حقیقت سمجھ کر ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا پھر ایک روز حادثہ ہو جاتا ہے زندگی کی بس کریش ہو جاتی ہے موت کا فرشتہ موجود ہوتا ہے پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک امتحان گاہ میں موجود تھا جسے بدقسمتی سے اس نے پکنک پوائنٹ سمجھ لیا مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد تو بس رونا باقی رہتا ہے یا چیخنا کلر کا ہار حادثہ کس ویڈیو میں انسان کے اسی علمیہ کا بیان بھی ہے مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے شکوے کے بجائے شکر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں جیتا ہے ہاتھ پاؤں جیسے آزا دیکھنے سننے جیسی قوتیں ذہن اور زبان جیسی صلاحیتیں مال و اولاد جیسی نعمتیں میاں بیوی جیسے رشتے یہ سب وہ کرم نوازیاں ہیں جو ساری زندگی انسان کو بلا استحقاق ملتی رہتی ہیں بگر انسانوں میں سے شاز ہی ہوں گے جو ان نعمتوں پر دل و جان کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں ہاں ان میں سے کوئی نعمت اگر انسان سے چھن جائے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے ہاتھ پاؤں یا سماعت و بسارت وغیرہ چھن جائے جان و مال کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے صدمے کی شدت سے انسان بے حال ہو جاتے ہیں اکثر لوگ ایسے میں شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نعمت ان کا حق نہیں تھی بلکہ انسان نے صبر نہیں کیا انسان کو اگر حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ مسئیبت آنے سے پہلے سرابہ شکر بن کر زندگی گزارے جتنی تڑپ سے لوگ مسئیبت پر روتے ہیں وہ اتنی ہی شدت سے نعمت چھننے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں گے وہ اپنے ہاتھ بریائی اور حمد بیان کریں گے وہ لمحہ لمحہ اس کی شکر گزاری کریں گے شکوے کے بجائے شکر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کی نعمتوں میں اللہ تعالی برکت دیتے ہیں اور دنیا میں محرومی سے زیادہ انہیں عطا و بخشش الہی سے واسطہ پڑتا ہے ایک سجدے کے عوض آخر کار 20 اکتوبر 2011 بروز جمعیرات لیبیا کے حکمران مومبر قذافی کو ہلاک کر دیا گیا جون 1942 میں پیدا ہونے والے قذافی کے عمر موت کے وقت 79 برس تھی ان میں سے 42 برس وہ لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران رہے جمہوریت کو تو چھوڑیے کہ جس میں بیشتر ملکوں میں حکمران پانچ برسوں میں بدل جاتے ہیں قدیم بادشاہت میں بھی چند ہی مثالیں ملتی ہیں جب کوئی شخص 40 برس سے زائد عرصے تک مسند اقتدار پر فائز رہا ہو انسانی خواہشات کی اگر کوئی فہر اس ترطیب دی جائے تو اس میں سب سے بنیادی خواہش زندگی کی ہوگی اور سب سے بڑی خواہش اقتدار کی زندگی اور اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا مگر علمیہ یہ ہے کہ انسان کو ایک روز یہ دونوں چیزیں مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہیں چاہے انسان کی زندگی 79 سال کی ہو یا اس کا اقتدار اور تبدیلی کا خوف نہیں وہ اللہ پروردگار عالم ہے معبود برحق بادشاہ حقیقی وہ زندہ ہے اور اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے وہ قضافی جیسے لوگوں سے لے کر ایک عام انسان کی موت کی خبر سن کر بے اختیار سجدے میں گر جائے وہ رو رو کر کہے گا کہ پروردگار یہ صرف تیری ذات ہے جسے موت نہیں یہ صرف تیرا اقتدار ہے جسے زوال نہیں پروردگار کو یہ سجدہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ ایک فانی اور آجز انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا ناختم ہونے والا اقتدار دے دیتا ہے کتنا کمزور ہے یہ آجز انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان سے محروم ہو جاتا ہے کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے وز یہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے بند دیکھے کا سودا پچھلے دنوں ای میل پر ایک دلچسپ حکایت موصول ہوئی اس میں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ حرون رشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ہمراہ دریا کنارے ٹہل رہے تھے کہ ان کے ملاقات ایک معروف بزرگ بہلول سے ہو گئی بہلول ریت پر گھر بنا رہے تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ گھر ایک دینار میں خرید لو میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں جنت میں ایک گھر عطا کر دے بادشاہ نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا اور آگے بڑھ گئے البتہ ملکہ نے انہیں ایک دینار دے کر کہا میرے دعا کیجئے گا رات کو بادشاہ نے بہلول نے جواب دیا کہ آج اس محل کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہ ہی ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ قیمت میں تو کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا مگر کل سے آج تک تم نے اس گھر کی قیمت اتنی کیوں بڑھا دی بہلول نے جواب دیا جنت کا سودہ بن لیکن جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے آخرت کی آنے والی دنیا کی ہر حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنے والی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات والا صفات ہے وہ رب اتنا طاقتور اور اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات اس قدر کمزور ہیں کہ سب مل کر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ رب آج اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے مگر لوگ اس کی عبادت بلکہ اس کے وجود کے بھی منکر ہیں صرف اس لیے کہ اپنی تمام طاقت و عظمت کے باوجود وہ رب پردائے غیب میں ہے وہ فوراں کسی مجرم کو نہیں پکڑتا وہ کسی انسان کو نظر بھی نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی کمزور اور بے وقت ہستی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر ان کی جبین اور خدا کی عظمت کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کر لے گا مگر اس وقت نہ خدا کے سامنے جھکنا کام آئے گا نہ اس کی بندگی کوئی فائدہ دے گی یہی معاملہ جنت کا ہے دنیا کی معمولی نعمتوں کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں کو اگر جنت نظر آ جائے تو ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اس جنت کا خسن اس کی نعمتوں کی کسرت اس کی عبدی زندگی اور اس کا لفانی عیش ایسا ہے کہ اس کے لئے انسان اپنی پوری زندگی اور پوری دنیا کو بھی بطور قیمت پیش کر دے تو یہ کم ہے مگر چونکہ یہ جنت پردہ غیب میں مستور ہے اس لئے اس کے قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے دن میں صرف پنج وقت نماز کے لئے بمشکل ایک گھنٹہ سال میں ایک ماہ کے روزے اگر بچت اور بنجائش ہو تو سالانہ معمولی زکاة اور زندگی میں ایک دفعہ حج بس یہی جنت کی کم از کم قیمت ہے مگر آج لوگوں کو یہ قیمت بھی گران گزرتی ہے یہی معاملہ جہنم کے ان عذابوں کا ہے جن کی ایک جھلک بھی انسان دیکھ لے تو ساری زندگی گناہوں اور نافرمانی کے ہر کام سے دور رہے گا مگر چونکہ یہ جہنم اور اس کے بدترین عذاب آج آخرت کا ہر سودہ ایسا ہے کہ انسان اس کے لیے سب اچھ دے ڈالے مگر قیاب کے پردے کی بنا پر یہ سودہ بہت سستہ ہے کل قیامت کے دن انسان ہر قیمت دے کر یہ سودہ کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا مگر اس روز کسی قیمت پر یہ ایک دور وہ تھا جب انسان خارج میں موجود مخلوقات کو معبود کے مقام پر رکھتا اور انہی کی رضا و خوشنودی کو اپنی زندگی کا نسب لین بناتا تھا یہ زیادہ تر ذراتی دور یا اگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا اس دور میں رائچ کلچر کو ہم معبود گیا اس دور میں مخلوقات عبادت کا نہیں بلکہ تحقیق کا موضوع بن گئی یہ وہ دور تھا جس میں کائنات انسانی فکر و فہم کا مرکز نگاہ بن گئی اجادات اور تحقیقات نے دنیا بدل کر رکھ دی اور کل کائنات انسان کے لیے مسخر ہو گئی چنانچہ اس کلچر کو یہ انفومیشن ایج ہے اس دور میں ایجاد و اخترا کا دروازہ بند تو نہیں ہوا لیکن اس کا رخ انسانی خواہشات کی تسکین کی طرف ہو چکا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد لذت کا حصول اور اپنے اردگرد مادی دنیا کی رونقوں کو جمع کر لینا ہے چنانچہ سائنس دان انجینئرز سنتکار اور تاجر ایسی اشیاں بنانے اور ان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جو انسانی زندگی کو آسائش اور سہولت سے بھر دیں بازار دکانے شاپنگ سینٹرز ان مادی اشیاں سے بھرے ہوئے ہیں جو انسانوں کیلئے باعث کشش ہوتی ہیں اخبارات ریڈیو ٹیلی ویجن اور سینما میں اشتہارات کا امبار لگا ہوا ہے تاکہ لوگ خریداری کی طرف مائل ہو جائیں اس پس منظر میں ہم آج کے زمانے کو خریداری یا شاپنگ کلچر سے تعبیر کر سکتے ہیں جس میں آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے اور انہیں استعمال کرے یہ گویا انسانی فکر کا آخری ارتقا ہے جب اس نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ نہ صرف اس کے اندر لذت اندوزی کی بے پنہ صلایت ہے بلکہ اس کائنات میں بھی اس کی لذت کو تسکین بخشنے کی غیر معذوری بوریت محدودیت اور سب سے بڑھ کر موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہر مادی جنت کو کسی بھی وقت اجار سکتی ہیں یہ صرف پروردگار عالم کی جنت ہے جہاں انسان ان تمام مسائل سے محفوظ رہ کر ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہمیشہ خوشی و کامرانی کی زندگی جئے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنت بھی دراصل ایک خریداری کلچر کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے یہ خریداری کلچر وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے اس کلچر میں انسان اپنے وقت اپنی صلاحیت اپنے مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا بہترین مصرف یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جنت خریدی جائے اس مقصد کے لیے وہ نیکیوں کے سکھے جمع کرتا ہے بھلائیوں کی کرنسی سمیٹھتا ہے عبادت و عطات کی انویسٹمنٹ میں اپنے جان اور مال کو کھپاتا ہے انسانی خدمت کے میدان میں تگو دو کرتا ہے نصرت دین کی مد اور رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے کمزوروں اور ضعیفوں کی ریائت کرتا ہے یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے مگر وہ کلچر ہے جو انسانیت کا عبدی کلچر ہے یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس عبدی کلچر میں جنت کے خریداروں کے لیے ختم نہ ہونے خوشیاں ہوگی بے حساب نعمت ہوگی بے خوف زندگی ہوگی بے انتہا لذت ہوگی بے پنہ سرور ہوگا بے اندازہ مسررت ہوگی کاش شاپنگ کلچر کا انسان اس آنے والے کلچر کو جان لے مردوں کے کان اردو زبان میں کہاوت مشہور ہے کہ مردوں کے کان ہوتے ہیں آنکھیں نہیں ہوتی یہ کہاوت ظاہر ہے خاندانی چھگڑوں میں مردوں کے کردار کا بیان ہے مگر در حقیقت یہ ایک ایسی انسانی کمزوری کا بیان ہے جس پر اگر ساس بہو کا جھگڑا ہماری معاشرت کا ایک حصہ ہے اس جنگ میں فریقین کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد جو کہ ماں کا بیٹا اور بیوی کا شوہر ہوتا ہے اسے اپنی طرف کر لیا جائے کسی بھی اختلاف کی شکل میں دونوں طرف کی خواتین بات کو اپنے انداز سے بیان کرتی ہیں ایسے میں مرد اگر صرف اپنے کانوں کا استعمال کرے اور جو فریق زیادہ چرب زبان اور خوشیار ہو اس کی باتوں کو درست مان کر اس کی طرف داری کرنے لگے تو وہ زیادتی کا مرتقب ہوگا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بھی استعمال کرے یعنی حقائق کا جائزہ لے ہر معاملے کی پوری تحقیق کرے اور اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے پوری معلومات مکمل چھانبین اور غیر جانب درانہ تحقیق کے بعد رائے قائم کرنا نہ صرف ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے بلکہ علم اخلاق اور اقل کا بھی ایک لازمی تقاضہ ہے بدقسمتی سے اس دور انہتات میں مسلمان جن اعلی اخلاقی اور دینی صفات سے محروم ہو چکے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے اس کے نتائج ہم خاندانی جھگڑوں کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں اور معاشرے میں روز افسوں انتشار اناد باہمی نفرت اور تعلقات کی خرابی کی شکل میں ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ایک حقیقی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی استعمال کرے اور تاثب سے دور رہ کر مکمل تحقیق کے بعد ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یہ ایک سجدہ انسان کا چہرہ اور سر اس کی عزت و شرف کا اظہار ہے ہماری زبان کے متعدد محاورے یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کا انسانی شرف سے کتنا گہرہ تعلق ہے سر جھکانا ناک رگڑوا دینا مو پر تھوکنا وغیرہ جیسے اسالیب اور محاورے اسی شرف کے ہونے یا نہ ہونے کا بڑا امدہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے اس چہرے اور سر کو پروردگار کے سامنے زمین پر ڈال دے یہ وہ دستی کے سامنے ڈھے پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے یہی سبب ہے کہ انسان سجدے میں رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے مگر اکثر عبادت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے کو نماز کا بس ایک جز سمجھ کر رسمی طور پر سجدہ کرنے پر چھوٹ جاتے ہیں اس سجدے میں وہ تین دفعہ گنتی کر کے ایک تصبیح پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے حالان کہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سجدہ کر کے انسان اپنے شرف اور عزت کے سب سے بڑے مقام کو اپنے رب کے سامنے پست اور زلیل کر دیتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم کسی دوسرے انسان کے سامنے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے انسان اگر اس احساس کے ساتھ سجدہ کرے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی خاص کر یہ سجدہ اگر نماز سے باہر کیا جائے تو پھر یہ عادتا اور رسمن کیا جانے والا سجدہ نہیں رہے گا بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل عبادت کی لذت اور حلاوت انسان کو عطا کرے گا جو کسی اور ذریعے سے انسان کو نہیں مل سکتی سجدہ بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے بشرت یہ کہ سوچ سمجھ کر کیا جائے لکھنے والے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے یہ آج کی نشست کا آغاز تھا جس کے شروعی میں عارف نے حاضرین مجلس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا تھا مجلس میں موجود ایک طالب علم نے جواب دیا مشرقین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتوں کا خدائی میں کوئی حصہ ہے چنانچہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ معبود نہیں بلکہ بندے ہیں وہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کا پروردگار کی خدائی میں کوئی حصہ ہے مشرقین کے ہوئے مگر اس کے ساتھ اپنے اصل مدے کو واضح کرنے کی لئے عارف نے اپنا سوال کچھ مختلف انداز سے دہر آیا اس دفعہ نشست میں کوئی آواز نہیں اُبھری مطلب صاف تھا کہ اب لوگ عارف کی بات ہی سننا چاہتے ہیں وہ گویا ہوئے بے شک فرشتے معبود نہیں نہ خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے مگر ہمارے لئے ان پر ایمان کے حوالے سے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ ہماری خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں ہماری زبان کا ہر لفظ وہ لکھ لیتے ہیں اور ہمارے ہر فیل کے گواہ بن جاتے ہیں وہ امین ہیں بہت طاقتور ہیں بہت عزت والے ہیں ہم نہ ان کو رشوت دے سکتے ہیں نہ انہیں کچھ لکھنے سے روک سکتے ہیں نہ ان کا لکھا بدل سکتے ہیں قیامت کے دن ان کا لکھا ہوا ہی ہماری عبدی زندگی کا فیصلہ کرے گا سو ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے جس کا عمل بدل گیا وہی حقیقتا ایمان والا ہے اور جس کا عمل نہیں بدلا وہ بس نام کا مسلمان ہے عارف کی بات ختم ہو گئی مگر بات دلوں میں اتر گئی فرشتوں نے عارف کی باتوں کو بھی لکھ لیا اور حاضرین کی سماتوں کو بھی نام عمال میں درچ کر لیا میں وہی ہوں مومن مبتلا ایک صاحب کا معمول تھا کہ عام حالات میں صبح شام اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے کہ پروردگار مجھے اس وقت کوئی غم کوئی پریشانی نہیں میں نہ بیمار ہوں نہ تنگ دست یہ وہ حال ہے جس میں اکثر لوگ اور پریشان حال شخص سے بڑھ کر تجھے پکارتا ہوں اور تیری تعریف تسبیح اور شکر کرتا ہوں کچھ عرصے بعد ان صاحب کو ایک بہت شدید مسئلے کا سامنا ہو گیا جس کا حل کرنا ان کے بس میں نہیں تھا اب انہوں نے پروردگار سے صبح و شام اس طرح دعا کرنا شروع کر دی کہ پروردگار میں وہی خوشحال شخص ہوں جو آسانی اور راحت میں تجھے نہیں بھولا تھا تیری یاد اور عبادت میری زندگی رہی تیرے بندوں پر خرچ کرنا اور ان کی خدمت میری عادت رہی اب میں مشکل میں گھیر گیا ہوں میری مدد فرما کچھ شیر ان کی ایک انتہائی خوبصورت غزل کا مقتہ ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو حکیم مومن خان مومن کی غزل کا محبوب شاید انہیں بھول گیا تھا مگر پروردگار عالم کچھ نہیں بھولتا خاص طور پر جن لوگوں کو وہ ایک دفعہ باوفا کہتے اور جن کو اپنے وفاداروں میں گن لے ان کی ہر مسیبت اور دکھ میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے زندگی کی ہر مشکل وہ ان پر آسان کر دیتا ہے ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے کبھی حکمت کا تقاضی یہ ہو کہ سختی آ بھی جائے تب بھی وہ ان کے قلب پر سکینت نازل کر کے انہیں ذہنی سکون سے محروم نہیں ہونے دیتا پروردگار مسیبت میں پکارنے والے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو خوشی اور آسانی کے لمحات میں رب کریم کو نہیں بھولتے ایسا مومن جب کسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے پروردگار سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن بست کر دیتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کی حکمت کے تحت اس مومن کی بھلائی ہی میں وہ مسئلہ حل ہونے میں کچھ وقت لے لیکن ایسے کسی شخص کو بے آسرہ اور بے سہارہ نہیں چھوڑا جاتا اور یہ ممکن بھی کیسے ہے جو مہربان بے وفاؤں اور احسان فرموش لوگوں پر انعیت سے نہیں رکھتا وہ اپنے وفاداروں کو کیسے بھول سکتا ہے خدا کی یہی صفت ہے جو سے اپنے بندوں کی نظر میں کائنات کی محبوب ترین ہستی بنا دیتی ہے بے شک خدا ہی اس قابل ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے جہنم کی قید میں پچھلے چار گھنٹے سے اپنے ہی گھر کی سٹڈی میں قید ہوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں آیا تھا اور اپنے بچے کی دراندازی سے بچنے کے لئے دروازہ لوک کر دیا تھا دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں لوک ٹوٹ گیا دروازہ توڑنے سے بچنے کی میرے گھر والے اور میرے دوست پچھلے چار گھنٹے سے کسی چابی والے کی تلاش میں ہیں مگر بے سود بھوک پیاس اور اس قید میں جو سب سے بڑی دریافت میں نے کی ہے اور جسے اس وقت میں تحریر کر رہا ہوں وہ قرآن آج ہم بھی تمہیں بھول چکے ہیں اور چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ اپنے عمال کی پاداش میں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر چودہ ہے اسی سورت کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے اپنے ہی گھر میں اور اس احساس کے ساتھ کہ میرے گھر والے رشتہ دار اور میرا عزیز دوست زیا مسلسل مجھے یاد رکھے ہوئے اور مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے لئے یہ قید کاتنا آسان ہے مگر مجھے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ جہنم میں قید ان لوگوں کی بے کسی کا کیا عالم ہوگا جن کو جہنم کے قید خانے میں بدترین عذاب دیے جا رہے ہوں گے یہاں سے نکلنے کی واحد امید اللہ کی ذات ہوگی مگر اللہ انہیں بھول چکا ہوگا اب رہے جہنم کے دروازے تو ان پر جہنم کے وہ سخت گیر دارو گا تیونات ہوں گے جو ان کے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے کاش انسان اس دن کے آنے سے قبل جہنم کی اس مایوسی اور اس کے عذاب کی شدت کو سمجھ لیں کاش قید خانے میں جانے سے قبل لوگ خود کو اس قید سے چھڑا لیں پچھلی تین دہائیوں میں ہمارے ملک میں جس جائز کاروبار نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان میں فامسی یا دوافروشی سر فیرست ہے اس کی وجہ ہمارے ہال لوگوں کی سہت کا مسلسل گرتے رہنا ہے سہت کی یہ خرابی کئی پہلووں سے بڑی علمناک بات ہے ہارٹ اٹیک شگر اور بلڈ پریشر وغیرہ جیسے امراض لوگوں کو طبعی عمر سے پہلے ہی موت کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جب تک جیتے ہیں مسلسل امراض کی زد میں رہتے ہیں ہر موسمی تبدیلی کے ساتھ وائرل انفیکشن اور بخار وغیرہ سے لے جان لیوہ امراض تک بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کمزور صحت کا تیسرا اور سب سے عام پہلو یہ ہے کہ انسان طاقت اور توانائی کے اس سرچشمے کے بغیر زندگی گزارتا ہے جس میں زندگی کا سارا لطف پوشیدہ ہوتا ہے تھکان نڈھالپن کمزوری اور کام کرنے کی کم تر استعداد تو وہ چیزیں ہیں جن سے مستثنہ لوگ ڈھونڈنے آسان نہیں ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیشے نظر رہے کہ آج کے دور میں بیمار ہونا ایک بہت مہنگا سودہ ہے دکھ اور تکلیف جھیلنے اور کام کاج سے دوری کے علاوہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر اتنے پیسے خلچ ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں سے انسان اپنی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا ہے یہ سارا علمیہ اس حقیقت کے باوجود رونما ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی زور پھر بیمار اور پھر بیکار کر دیتی ہیں یہ عادتیں تو کئی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی عادت نامناسب خوراک ہے ہمارے ملک میں یہ علمیاں ہے کہ تیل اور مٹھاس اور مرچ مسالوں کی لط لوگوں کو اس قدر پڑھ چکی ہے کہ ان چیزوں کی کمی کے ساتھ وہ کوئی غزہ کھانا پسند ہی نہیں کرتے حالا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء اور ان سے بننے والی اکثر بازاری چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور غیر میاری بھی ہوتی ہیں جو برس ہا برس کے استعمال کے بعد جسم کو کھوکلا کر دیتی ہیں جب کہ ان چیزوں کو کم کر گھر کے بجٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری طرف انتہائی طاقتور غزہ اللہ کی انعیت سے آج بھی تمام غزاؤں میں سب سے سستی ہے یہ غزہ سبزی ہے جس کا کسرت سے استعمال اور خاص طور پر سلاد کی شکل میں کچھی سبزی کا استعمال جسم کی مدافعت اور طاقت دونوں کو بہت بڑھا دیتا ہے اسی طرح سیزن کے پھل عام طور پر سستے ہوتے ہیں کم از کم گوشت کے مقابلے میں تو یہ پھل بہت سستے ہوتے ہیں وہ گوشت جو زیادہ تیل اور مسال جات کے بغیر مو سے اتارنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ فراخی دیں وہ سفید گوشت زیادہ مقدار میں پھل دودھ وغیرہ کے ذریعے اور تیل اور چینی اور ان سے بنی مسنوعات کو بہت کم کر کے دو تین برس میں ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر برسوں نہ وہ بیمار ہوں اور نہ وہ ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے ضائع کر رہے تھے اب وہ رقم بہ آسانی وہ بہتر غزہ پر لگا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ نہ صرف بیماری کی تکلیف اور بیکاری سے بچ جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں جو انسان کی جان کی خطرہ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحت اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت اس وقت تک ہم سے نہیں روٹتی جب تک ہم نہ مناسب غزہ کے ہتھوڑے مار کر اسے بہا نہ نکال پھینکے انسان اور خدا اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اقسام کی انواع حیات پائی جاتی ہیں مگر ان میں سے صرف انسان ہے جو چیزیں تخلیق کر سکتا ہے انسان کی صلاحیت کا اظہار یوں تو ابتدا ہی سے ہو گیا تھا مگر اس دور میں یہ تخلیقی صلاحیت ایک نئی دنیا کا ظہور کر چکی ہے ہر سمت اور ہر جگہ انسانی تخلیقات کے ایسے کرش میں جلوگر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن نظر آتا ہے شاید یہی وہ پس منظر ہے جس میں اقبال نے اللہ تعالی کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی جرت کی تھی تشب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی آیاغ آفریدم بیابان کوحسار راغ آفریدی خیابان گلزار آفریدم منانم کے از سنگ آئین سازم منانم کے از زہر نوشی نسازم اللہ تعالی سے یہ خوبصورت اور جرت آمیز مقالمہ اقبال ہی کر سکتے تھے جو خود انسان کی صفت خلاقیت کا ایک بہترین نمونہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے تو نے سہرہ پہاڑ اور میدان بنائے تو میں نے راستے چمن اور باخ بنا لیے میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنایا اور زہر سے تریاق پیدا کر لیا انسان کی یہی وہ تقلیقی صلاحیت ہے جس کی بنا پر تمام جاندار مخلوقات کی تقلیقی صلاحیت مل کر بھی تنہا ایک انسان کی تقلیقی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلا شبہ یہ انسان کے لئے ایک انتہائی قابل فخر مقام ہے مگر یہ فخر اس وقت سراپہ اجز بن جاتا ہے جس وقت انسان کی نظر عالم کے پروردگار کی تقلیقی صلاحیت کی طرف اٹھتی ہے انسان پروردگار عالم کی تقلیقی قوت کے مقابلے میں اتنا پیچھے ہے کہ تمام انسان مل کر آج تک خدا کے طریقہ تقلیق کی ادنا اور بھونڈی سی نقل بھی تیار نہیں کر سکے خدا کا طریقہ تقلیق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے انسانوں کا طریقہ تقلیق سمجھ لیجئے انسان جب چیزیں بناتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک یا کئی انسان مل کر ایک ہی چیز بنا سکتے ہیں مثلا ایک دستکار ایک وقت میں ایک پیالہ بنا سکتا ہے سنتی دور کے بعد انسان نے میس پروڈکشن کا طریقہ ایجاد کر لیا جس میں سنتی پلانٹ اور کارخانوں میں ہزاروں لاکھوں اشیاء ایک ساتھ تیار ہو سکتی ہیں مگر پھر بھی یہ انسان کی مجبوری ہے کہ ہر چیز بنانے کی لیے ایک انسان یا مشین کی ضرورت ہر حال میں باقی رہتی ہے دوسری طرف رب العالمین کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک چیز بہترین ساخت پر بنا دیتے ہیں اس کے بعد یہ چیز یا تخلیق اپنے جیسی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے عام کا درخت اگتا ہے جسے عام پیدا ہوتے ہیں انہی عاموں کی گھٹلیوں سے نئے درخت بن جاتی ہے اور ختم ہونے سے پہلے اپنے جیسی متعدد چیزیں پیدا کر جاتی ہے انسان کا اجز یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے اس میں تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنا مقصد تخلیق بہترین طریقے پر حاصل کر سکے مثلا ایک لائٹ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم جگہ گھیر کر زیادہ سے زیادہ روشنی پیدا کر سکے اگر لائٹ بنانے کا کارخانہ بھی لائٹ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہر اعتبار سے ایک ناقابل عمل آئیڈیا ہوگا جب کہ پروردگار کا معاملہ کیلئے ایک پیداواری یونٹ بھی بن جاتا ہے جیسے عام کے درخت کا کمال عام کی پیداوار ہے جس کے بعد انہی عاموں سے نئے درخت پیدا ہو جاتے ہیں جب غور و فکر کرنے والی انسانی آنکھ اس حقیقت پر متنبع ہوتی ہے تو انسان کی تمام تر تقلیقی صلاحیتوں کا رخ خدا کی حمد تقلیق کرنے کی طرف مر جاتا ہے وہ رب کی عظمت کا اطراف کر کے بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں بندہ یاجز تیری حمد کیا کروں تیری حمد تو پہاڑ اپنی بلندی میں آسمان اپنی رفت میں درخت اپنی شادابی میں دریا اپنی روانی میں سمندر اپنی وسط میں زمین اپنے پھیلاو میں چاند تارے اپنی چمک میں اور پھول اپنی خوشبو میں کر رہے ہیں زمین و آسمان تیرے نبتات و حیوانات تیرے حیات و کائنات و جمدات تیرے اس سب مل کر تیری حمد تسبیح اور کبریائی کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تیری عظمت اور خلاقی کا گواہ ہوں تو میری گواہی کو قبول فرما یہی وہ گواہی ہے جسے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں وہ انسان کو اپنی بہترین تقلیق یعنی فردوس کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے عیش و آرام کے درمیان بسا دیں گے زینت دنیا خوب یا بد قرآن قریب میں دنیا کی زیب زینت خوبصورتی اور جمالیات سے متعلق دو قسم کے بیانات ملتے ہیں ایک وہ جن میں باعصرار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی زیب زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لئے تخلیق کی گئی ہے سورہ اعراف آیت پتیس جبکہ دوسری طرف ان کی مذہب مت کی گئی ہے سورہ حدید آیت بیس ان دو قسم کے بیانات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے اس سے ایک قدم دنیا تقوی اور امان کے آلہ درجات کے منافی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا گہرہ متعلیہ یہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے زینت دنیا سے متعلق قرآن مجید کا اصل بیان وہی ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے اس کی مذہبت یا متائے دنیا کی بے وقتی قرآن کریم میں جب کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ کفار کے اس رویہ کا بیان ہوتا ہے جس میں وہ حق و انصاف اور ان پاق و احسان کو فراموش کر کے اپنی ساری تگو دو کا مرکز دنیا اور اس کی خوبصورتیوں کو بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنی ذات میں ایک بڑا منفی رویہ ہے لیکن ایک شخص ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر اپنے ذوق جمع کے تسکیم کے لیے اور شکر گزاری کرتے ہوئے زینت دنیا اختیار کرتا ہے تو اس کی ممانعت کسی پہلو سے نہیں کی جا سکتی اصل ممانعت اس بات کی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا اور اس کی رنگینی کو مرکز نگاہ بنا لے انسان اللہ اور بندوں کی حقوق کو بھول جائے اور عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لے انسان حق و صداقت کو اختیار کرنے کے بجائے دنیا اور اس کے مفاد کو سب سے زیادہ اہم سمجھنے لگے یہ وہ رویہ ہے جو کفر و نفاق کا ہے اور بلا شبہ اقابل مضمت رویہ ہے تکبر کی ماں تکبر ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے معلوم تاریخ میں پہلا متقبر شیطان تھا جس نے آدم علیہ سلام کو حقیر سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا قرآن مجید نے اس کے انکار کو تکبر اور ناشکر پن سے تعبیر کیا ہے تکبر اور ناشکر پن دونوں لازم و ملزوم ہیں انسان تکبر اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کسی فضل و کمال کی بنا پر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ مگر یہ تکبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ناشکر پن سے پیدا ہوتا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا گیا ایک اخلاقی جرم ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محروم مطلق ہے یہاں نہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عطا اس کا دامن نہ بھر دے زندگی صحت خسن جوانی زہانت مال اولاد مقام مرتبہ اور اقتدار غرص ہر وہ چیز جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے یا سمجھتا ہے وہ دراصل رب العالمین کی عطا کردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں اور جو چاہیں واپس لے لیں کسی میں اتنا دم خم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے سے روک سکے اس حقیقت کے باوجود لوگ جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں انام کو بھولتے ہیں وہ عطا کو عطا سمجھنے کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ یا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں حالانکہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنے آپ سے زندہ ہے تو وہ اللہ ہے ہر چیز اسے کی ملک ہے باقی ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف رب کی عطا ہے ایسے میں تکبر کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا حق سمجھ کر ناشکرہ پن کرنا ہے یہی ناشکرہ پن ہے جس کے بطن سے تکبر جیسی لانت جرم لیتی ہے اس لیے ناشکری سے بچنا تکبر سے بچنے کی پہلی سیڑی ہے بجلی کا بل اور زندگی کا بل گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بجلی کی فراہمی میں کمی اور بلوں میں خوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے اس بنا پر لوگ بجلی استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنے لگ جاتے ہیں غیر ضروری لائٹ ہو یا سٹینڈ بائی پر چلنے والے برقی آلات سب بند کر دیے جاتے ہیں زیادہ بجلی کھانے والے اے سی اور استری وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کی جاتی ہے اس رویہ کی وجہ ظاہر ہے کہ جتنی احتیاط اتنی ہی بل میں کمی ہوتی ہے احتیاط کا یہ رویہ ایک فطری رویہ ہے یہی فطری رویہ انسان کا پوری زندگی کے بارے میں ہو جاتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بجلی کے بل کی طرح زندگی کا بل بھی اسے ایک روز دینا ہوگا زندگی سرطسر اللہ کی عطا ہے اس کا ہر ہر لمحہ اور ہر نعمت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے وہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ یہ زندگی یہ لمحات اور زندگی کی ہر نعمت کا حساب لے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک روز وہ اس زندگی کا حساب بھی لے گا بلکل ایسے ہی جس طرح بجلی کا محکمہ ہر ماہ بجلی کا بل وصول کر لیا کرتا ہے البتہ بجلی والوں کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حساب کا طریقہ بڑی فیاضی اور کرم کا ہے وہ بجلی کی قیمت کی طرح زندگی اور اس کی نعمتوں کی قیمت نہیں لیتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی کے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد لوگ ایک محتاط زندگی گزاریں وہ ہر لمحہ اور ہر پیسہ یہ سوچ کر استعمال کریں کہ اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو مگر اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے اور زندگی کا بل صرف ایک دفعہ موت کے بعد ہی ملے گا خدای حساب کا یہی وہ پہلو ہے جو انسانوں کو غافل کر دیتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس غفلت سے نکل آئیں اور زندگی کے بل کی تیاری زندگی ہی میں کر لیں سیاچن کا جہنم سیاچن کا گھیش شیر جو دنیا کا سب سے بلند میدان جنگ ہے سن 1984 سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے حال ہی میں یہاں ایک برفانی تودہ گرنے سے 138 پاکستانی فوجی برف تلے دفن ہو گئے ہیں کئی دن گزا جانے کے بعد اب اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو زندہ بچائے جا سکے گا اس واقعے کے پس منظر میں میڈیا میں سیاچن کا ذکر کئی پہلووں سے آ رہا ہے ان میں سے ایک پہلو وہ ہے جس میں سیاچن کے شدید موسم کا بیان ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کلیشئر پر گرمیوں میں بھی درجہ حرارت منفی دس کے قریب رہتا ہے جبکہ سردیوں میں منفی پچاس ٹگری تک جا پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں سال بھر کسی قسم کی زندگی کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں رہتا جو فوجی وہاں تاینات ہوتے ہیں ان کے لیے اس درجہ حرارت پر چلنا پھرنا اور کھانا پینا ہی نہیں سانس لینا تک ایک انتہائی دشوار کام ہے وہاں سردی کی شدت کی بنا پر فوجیوں کی اموات اور ان کے آزا کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہے دونوں طرف کے فوجیوں کی ہلاکتیں ایک دوسرے کے بجائے موسم کے ہاتھوں زیادہ ہوتی ہیں بلکہ دو ہزار تین کی جنگ بندی کے بعد ہلاکتوں اور معذوریوں کا واحد سبب شدید موسم ہے سیاچن گلیشے کے موسم کی یہ شدت ہم سب کے لئے اپنے اندر بڑا غیر معمولی پیغام رکھتی ہے سیاچن کا یہ موسم ہم سب کو پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا رب کس قدر مہربان ہے جس نے ہمارے لئے اس زمین کا غالب ترین حصہ زندگی کے لئے انتہائی موضوع بنایا یہاں سانس لینے کے لئے اکسیجن ہے متوازن اور قابل برداشت درجہ حرارت ہے موسموں کا تنوہ ہے خوراک اور پانی کا وافر انتظام ہے جب کہ زمین جس کائنات میں واقع ہے وہاں ہوا پانی سبزے اور موسموں کا تو ذکر اور زندگی کے لئے زہر قاتل درجہ حرارت پائی جاتے ہیں مگر اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر جیے جاتے ہیں وہ رب کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے نشکری کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے وسائل اور سہولیات کو اپنا حق سمجھتے ہیں انہیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری اور فرما برداری کریں ایسے ہی بے خبر انسانوں کو متنبع کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے روح عرض پر سیچن جیسے برفانی جہنم بنائے ہیں مگر جب انسان ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور اپنی غفلت سے باز نہیں آتے تو برفانی تو دے خوف الہی سے لرز بندے بھی سجدے میں گر جائیں رب کے احسان کو مان لیں اور اس کی شکر گزاری شروع کر دیں رہے وہ لوگ جنہیں سیچن کے برفانی تودے بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ ہمالیہ کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہمالیہ بھی پھٹ جائے گا کہیں کوئی جائے پناہ باقی نہیں بچے گی انسانوں کا گہوارہ یہ زمین ہی ان کا قبرستان بنا دی جائے گی مگر اس روز کی توبہ کسی کے کام نہ آئے گی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سیچن کے اس برفانی جہنم کے احوال سن کر اپنی رب کی شکر گزاری کا احساس پیدا کر لیں کیونکہ کل ایسے ہی شکر گزار لوگ ہمیشہ کے لیے جنت کی عبدی نعمتوں میں بسا دیے جائیں گے مسائب سے بچنے کا راستہ ہم میں سے ہر شخص مسائب سے بچ کر زندگی گزار نہ چاہتا ہے دکھ اور علم کی زندگی کوئی نہیں پسند کرتا ہماری تمام تر قد و کاوش کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مسائب و آلام سے بچ کر زندگی گزار جائے مگر یہ دنیا آزمائش کے جس اصول پر بنی ہے اس میں ہماری لاکھ کوشش کے باوجود مسائب ہمارا رخ کر ہی لیتے ہیں آزمائش کا یہ قانون چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اس لئے دنیا سے مسائب کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا البتہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ آزمائش دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں پر مسائب کا باعث بنتی ہیں پہلی چیز نشکری ہے اس دنیا میں ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کی عطا ہے مگر مخلوقات میں سے صرف انسان ہیں جو باشعور بھی ہے اور با اختیار بھی وہ حساس بھی ہے اور احسان شناسبی انصفات کی حامل مخلوق یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احساس شکر گزاری میں جیے وہ اپنی شعور اور عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالی کی نعمت و عطا کے پہلو کو تلاش کر کے دل و جان نہیں ہوتی وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے شکر کرنا تو دور کی بات ہے وہ الٹا نشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے زندگی میں لاکھ چیزیں اسے ملی ہوتی ہیں اور ایک چیز اگر نہ ملے یا مل کر چھن جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتا ہے شکوہ شکایت غصہ چھنجلاہت اور مایوسی اس کا احاطہ کر لیتی ہے چنانچہ اللہ تعالی انسان کو یہ احساس دلانے کیلئے کہ اس کے پاس انگنت نعمتیں موجود ہیں کبھی کبھار کوئی نعمت لے لیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں تہم جو اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے نہیں لیتے بلکہ ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں یہی بات سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اس طرح کہی گئی ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے اسی طرح جب لوگ نافربانی اور گناہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالی لوگوں پر مسائب و آلام قصرت کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان اگر گناہ سے بچ کر جیے اور جب جب نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتے ہوئے گناہ کی پاداش میں کوئی تکلیف اور سورہ انفال اور پھر سورہ شورہ میں کہا گیا ہے کہ جو مسائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے عمال کا نتیجہ ہوتے ہیں شکر اور استغفار کے حوالے سے دو تین باتیں مزید سمجھ لینی چاہیے ایک یہ کہ قرآن کریم کے بیانات میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ ان اولین مخاطبین کے لئے تھا جن کے درمیان رسول موجود تھے اور جب رسول موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالی عالم اسباب سے بلند ہو کر معاملات شروع کر دیتے ہیں اس لئے وہاں تو یہ قانون سو فیصد قابل عمل ہوتا ہے لیکن باقی انسانیت کے لئے بھی اگر وہ یہی شروع کر دیں تو آزمائش ختم ہو جائے گی اس لئے باقی لوگوں کے معاملے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ شکر اور استغفار کے نتیجے میں مسائب بہت کم ہو جاتے ہیں مگر آزمائش کے اصول پر بعض لوگوں پر اس رویے کے باوجود بھی مسائب آ جاتے ہیں گرچہ ایسا کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم مسائب کے حوالے سے ناگہانی معاملات کا بیان کر رہے ہیں انسان اگر شکر اور استغفار کے ساتھ خود ہی قانون قدرت کی خلاف ورزی کا نہ شروع کر دے تو اس کے نتائج پھر ہر حال میں نکلیں گے مثلا خراب اور نامناسب خوراک اگر مستقل کھائی جائے گی تو تھوڑے عرصے ہی میں انسان بیمار پڑ جائے گا چاہے وہ کتنا ہی شکر کیوں نہ کر رہا ہو تیسرا یہ کہ شکر اور استغفار دونوں صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں بلکہ عملن کرنے والے کام بھی ہیں اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو دینا مال لوگوں پر خرچ کرنا اپنی طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا یہ عملی شکر گزاری ہے اسی طرح گناہوں پر اسرار سے بچنا اور خود کو بہت نیک نہ سمجھنا استغفار کی سچائی کا ثبوت ہے اس زمن کی آخری بات یہ ہے کہ آدھا عمل صول اور آدھا گناہ اسی طرح آدھی شکر گزاری اور آدھی ناشکری انسان کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کا معاملہ دنیا ہی میں صاف رکھیں مگر نیک بندے کچھ اچھے عمال کے ساتھ کچھ گناہ مستقل طور پر کرتے نہیں یا زبان اس لئے ضروری ہے کہ انسان نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اسے پورا ہی اختیار کرے بیچ میں رکھنے کا مطلب اپنی شامد کو آواز دینا ہے مال اور کمزور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ اسے اللہ تعالی نے اتنے خزانے عطا کر رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا ہی آدمیوں کی ایک جماعت کے لئے بہت بھاری بوجھ تھا مگر ان نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے فخر و غرور اور نمائش و دکھاوا اس کا معمول تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اسے یہ مال اس کے علم اور صلاحیت کی بنا پر ملا ہے آخر کار اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا مال بلا شبہ اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو بطور آزمائش دیا جاتا ہے وہ آزمائش کیا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بڑی خوبی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے بخاری رقم اٹھائی سو چھانوے اس دنیا میں جس دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور باصلاحیت لوگ جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں اور بےہنر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ اسے قسمت کہتے ہیں در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی کی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بسا دیا جائے گا جنت کی وراست انسانی فطرت میں حسن و جمال رنگ و خوشبو لذت و سرور اور عبدیت و عفیت کی ختم نہ ہونے والی پیاس پائی جاتی ہے مگر انسان کا مقدر یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے مگر اس جہان فانی کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی وہ حوص کا آسیر ہو کر بہر نعمت کا پورا سمندر بھی اپنے اندر انڈیل لے تب بھی صدا کا یہ پیاسہ آخر کار بنجر سہرہ کی تپتی زمین جیسا پیاسہ ہی رہتا ہے انسان کی اس طرح مسلسل کی کہانی دو مزید علمی جنم دیتی ہے ایک وہ جس میں انسان اس دنیا کو اپنا مقصود محض بنا کر اور ہر جائز و ناجائز راستے کو اختیار کر کے اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈتا ہے وہ اس راہ میں ہر ظلم اور ہر زیادتی کو رواسہ مچتا ہے ہر بند دروازے کو کھولنے اور اندھی گلی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آخر کار وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ازلی پیاس کے ساتھ عبدی بربادی کو اپنا مقدر بنا کر رخصت ہوتا ہے دوسرا علمیہ ترک دنیا کی وہ داستان جنم دیتا ہے جس کے آثار مسیحی رہبانیت اور بدمت کی تاریخ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ترک لذت کی یہ غیر فطری اور غیر اقلی رہ بھی انسان کو اتنا ہی مایوس کرتی ہے جتنا پہلی رہ کے مسافر نہ مراد رہتے ہیں ان دونوں راستوں کے برعکس قرآن مجید انسان کے سامنے جنت کی وہ عبدی بادشاہی رکھتا ہے جہاں انسان کی ہر پیاس آخر کار اپنی تسکین پا ہی لے گی وہ انسان کو فطری حد تک دنیا سے متمتے ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کی راہ میں قدم قدم پر وہ رکاوٹیں بھی رکھتا ہے جو اسے حرام کی وادیوں ہی سے نہیں رکھتی بلکہ اس کی پیاس کو تون سپننے کی عذیت سے رکھتی ہیں یہی فلاح کا راستہ ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دعا اور عظم پچھلے دنوں ایک کاری نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ میرے مزامین بہت شوق سے پڑھتے ہیں وہ ان مزامین کو پڑھ کر ہمیشہ بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ اثر وقتی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنے معامولات کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہ کمو بیش ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاول اور حالات کا بہت گہرہ اثر قبول کرتا ہے جس وقت انسان ایک تذکیری اور اصلاحی مضمون پڑھتا ہے کسی اچھی اور نیک صحبت میں بیٹھتا ہے کوئی دل پذیر بات یا اچھی نصیحت سنتا ہے تو اس کا متاثر ہونا ایک فطری عمر ہے لیکن جیسے ہی محول بدلتا ہے صحبت تبدیل ہوتی ہے مسروفیات کی نویت بدلتی ہے انسان نیکی کی بات بھول کر انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کچھ دیر پہلے اس نے قس قسم کی بات پڑھی یا سنی تھی اس اس قیفیت کو ارادے کی قبع اور دعا کی غزہ سے تحفظ اور توانائی فراہم کرے وہ عزم کرے کہ جس نیکی کی تلقین کی گئی ہے وہ اسے زندگی بنائے گا جس برائی کا ذکر ہے وہ اس سے دور رہے گا وہ سابقہ زندگی پر توبہ کرے اور آئندہ کیلئے اپنے پروردگار سے استقامت کی ترخواست کرے عزم و دعا کی یہ دو طرفہ ڈھال انسان میں آنے والی لمحات تبدیلی کو زندگی بھر کا معمول بنا دے گی توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا ختم نہ ہونے والی رحمت الہی کے نزول کا سبب بن جائے گی ایک شخص کا معمول بن جائے آہستہ آہستہ اس میں مکمل تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کسی بھی ماحول میں بیٹھا ہو وہ خالق کی بندگی اور نیکی کے احساس میں جیتا ہے تقدیر اور عمل سورہ بقرہ میں جس مقام پر روزے کے احکام لوگ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق زن و شوق قائم کرتے تھے مگر دل میں اسے ممنوع خیال کرتے تھے قرآن مجید نے گرچہ اس رویے کو خیانت سے تعبیر کیا لیکن اس عمل کو جائز قرار دے دیا قرآن مجید کی آیت البقرہ 187 بظاہر ہیں مثلا اس آیت میں روزے کی رات میں تعلق زن و شوق کے لئے خیانت کا لفظ استعمال کر کے انسانی نفسیات کی بنیادی کمزوریوں ہی کو نہیں کھولا گیا بلکہ لفظ خیانت کو حد درج وسط اور مانویت عطا کر دی پھر اس آیت میں انسانی اجتماعیات کی بنیاد یعنی میاں بیوی کے رشتے کو رفص اور لباس کے بلیغ ترین اسالیب سے بیان کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس درجے کے قرب تحفظ اور خوبصورتی کا تعلق ہے اسی طرح اس آیت میں روزے کی رات کے وقت تعلق زن و شوق کی اجازت دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بے مثل ہیں ارشاد باری تعلق ہے بس تم اب ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لئے جو مقدر کر رکھا ہے اس کی طالب بنو یہ آیت کمال خوبی سے اس بات کو واسع کرتی ہے کہ انسانی عمل کا اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس دنیا میں جس کو چاہتے ہیں اس بیٹے جس چاہتے ہیں اس بیٹیاں جس چاہتے ہیں اس دونوں ہی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں اولاد ہی نہ دیں اش شورا آیات انچاس تا پچاس تاہم سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک ایسے معاملے میں جو سر تا سر ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کی مقرر کردہ تقدیر ہے اس میں بھی ان کی مشیعت یہی ہے کہ ان کی تقدیر انسانی عمل پر موقوف ہو یعنی انسان تلاش کرے گا تب ہی وہ پائے گا جو اس کے لئے مقدر کیا کیا ہے یہی اصل فلسفہ تقدیر ہے اللہ تعالی اس دنیا میں لوگوں کو اپنی حکمت وہ مشیعت کی بنیاد پر دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں عام طور پر ان کی سنت یہی ہے کہ ان کا فیصلہ انسانی عمل ہی پر موقوف ہوتا ہے وہ چاہیں تو اپنے ہر ثابتے اور قانون کو جہد کی ہوگی یہی وہ ضابطہ ہے جو انسانوں کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوس رکھنا چاہیے عمل اور نتائج میں نسبت تناسب کا کچھ فرق تو ہو سکتا ہے لیکن معاملہ اس کے برقس ہو جائے ایسا کرنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں امتحان میں اچھے نمروں سے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں وہی ترقی و کامیابی کی سیڑھی تیہ کرتے ہیں جو لوگ اسباب کی کھیتیب ہوتے ہیں وہی نتیجے کی فصل کٹتے ہیں انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جنا پڑتا ہے تقدیر انسان تک چل کر نہیں آتی یہی تقدیر کو سمجھنے کا درست ترین انداز ہے فطرت کی سزا جزا مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ ان لوگوں کی رہی ہے جن لوگوں تک اللہ کے رسول کی دعوت نہیں پہنچی ایسے لوگوں کی سزا جزا کس بنیاد پر ہوگی قرآن مجید اس سوال کا ایک متعین جواب دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے نفس انسانی کو اس دھنگ پر تقلیق انسان دل کے آئینے پر ہرس وحوص کا زنگ چڑھا لے تو دوسری بات ہے وگر نہ اپنے اچھے برے روپ کی واضح تصویر وہ جب جاہے اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے بات صرف اسی فطری ہدایت تک محدود نہیں جو خیر وشر کا واضح تصور انسان کو دیتی ہے بلکہ وجود انسانی میں نفس ملامت گیر یا ضمیر کی شکل میں وہ جج اور قاضی بٹھا دیا گیا ہے جو ہر خیر پر اسے شاباش دیتا ہے اور ہر برائی کے ارتکاب پر اسے کچوکے لگاتا ہے صورت القیام خیر وشر کا تصور اور ضمیر کی عدالت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اسی نے انسانی سماج کو عدالت پولیس اور کچہری کا تصور عطا کیا ہے انسان اسی کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف دلائے جائے ٹھیک اسی اصول کی روشنی میں انسان اپنے معاشروں میں جزا کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے اور اسے احسان نہیں سمجھا جاتا ملازم کی تنخہ اس کا ناقابل انکار حق سمجھا جاتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہ نمائی سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے سزا کی طرح جزا کے اس اصول کو بھی دنیا کے تمام معاشرے ہمیشہ مانتے رہے ہیں سزا و جزا کا یہ نظام جو فطرت میں موجود خیر و شر کے تصور اور ضمیر کی عدالت سے اٹھتا ہے معاشرے میں ہر جگہ اپنی حیثیت منواتا ہے تاہم ایک اور نقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں مکمل انصاف ملنا اکثر حالات میں ممکن نہیں ہوتا ایک شخص اگر دس انسانوں کو مار ڈالے تو زیادہ سے زیادہ اس کی جان ایک دفعہ لی جا سکتی ہے مگر دس جانوں کا بدلہ ایک جان کبھی نہیں ہو سکتی بات دس جانوں ہی کی نہیں بلکہ دس خاندانوں کی بربادی کی ہوتی ہے اس کا حساب کیسے ممکن ہے اسی طرح ایک شخص جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے اپنی جان دے کر کئی اور قیمتی جانیں بچا لے کوئی اعزاز کوئی ایوارڈ اور کوئی انام اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا انسانی دنیا کی یہی محدودیت پکار پکار کر اعلان کرتی ہے کہ ہتمی اور کامل سزا و جزا کا ایک دن ضرور آئے جس طرح ضمیر اور اس کی طرف سے دی گئی فطری سزا و جزا کا انکار کوئی صاحب خوش نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن کے حتمی انصاف کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح انسانی عدالتوں کا اخلاقی جواز اور ضرورت نقابل تردید ہے اسی طرح اس آنے والے فیصلے کے دن کا ہونا یقینی ہے یوم آخرت کا یہ دن رسولوں کے مخاطبین کی سزا جزا کبھی ہتمی دن ہوگا اور اسی طرح ان لوگوں کی پکڑ اور ثواب کبھی دن ہوگا جن تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کا فیصلہ فطرت انسانی میں موجود ان حقائق کی مگر وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے رہے وہ ہٹس و حوض کے اسیر رہے خواہش اور تاثب کی پیروی کرتے رہے نفرت اور مفاد کی زندگی جیتے رہے ایسے تمام لوگوں پر ان کی فطرت ہی گواہی بن جائے گی کیونکہ ہدایت کی جو روشنی تفصیل اور جزیات میں رسولوں کے پاس تھی وہ کلیات اور اجمال کی حد تک ان کی فطرت میں بھی تھی انہیں اس کی روشنی میں اپنے عمال کا جواب دینا ہوگا خدا اور ہماری کہانی سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اس سورت کا مرکزی مضمون اس کی چوتھی آیت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ دو جملے انسان اور خدا کی اس کہانی کا انتہائی مختصر مگر انتہائی جامع بیان ہے جو وقت کی کسی گھڑی میں شروع تو ضرور ہوئی تھی مگر اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں یہ کہانی کیا ہے ایک کامل ترین ہستی کے احسانات کی سے سرشار کیے ہوئے ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تخیل لا محدود اور نعمتوں سے حض اٹھانے کی خواہش لا متناہی ہے یہ انسان اگر دل کا اندھا نہ ہو تو ہر طرف اسی کریم کی انعیات کی برسات دیکھتا ہے اسے دیکھ کر اس کی زبان پر بے سب پیاسا ہے کہ ہر برسات کے بعد وہ ایک اور برسات کا طلب گار رہتا ہے پہلا مشاہدہ اسے عظم عبادت پر اُبھارتا ہے اور دوسرا اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا دست سوال مالک دو جہاں کے دست اتا کے سامنے دراز کرے مگر اس کی معرفت اسے بتاتی ہے کہ خدا کی ختم نہ ہونے والی عطا صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو خدا کی مطلوب سیدھی رہ پر چلیں گے اور اس کا پہلا سوال یہی بن جاتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا جائے ان لوگوں کا راستہ جس پر چلنے والوں پر خدا کا انام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا کا غزب ہوا اور جو گمراہ ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت جلد نعمتوں کی جدائی کا صدمہ دیکھیں گے اور ہمیشہ کے لیے محرومی کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے یہی سورہ فاتحہ کا مفہوم ہے یہی انسان اور خدا کی کہانی کا خلاصہ ہے آگ اور تیل محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک عذیت ناک تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ اگر حالی میں پیش آئے تو عذیت کے ساتھ پچتاموں کی آگ بھی وجود انسانی کو جھلست دیتی ہے اس آگ کی تپش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اپنے جانے پہچانے لوگ اردگرد ہوں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے نامرادی اور رسوائی کی اس جلتی پر شرمندگی اور ندامت کا تیل ڈال رہے ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ارشاد باری تعالی ہے اور جس دن اللہ ان کو ایک کٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے سورہ یونس اس آیت کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہے صبح و شام کا یہ معاملہ انہیں پچتاووں کے ختم نہ ہونے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ کاش وقت کا پہیہ ذرا پیچھے گھومیں اور وہ صبح زندگی میں لوٹ کر اپنے عمال کو بہتر بنا لیں مگر یہ ممکن نہ ہوگا اور ماضی بائید ماضی قریب بن کر ان کے عذابوں میں اضافہ کرتا رہے گا ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور زلط کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ ہوں گے لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو یوں زلط کی قبعہ اوڑے ان لوگوں کو دیکھنے والی ہزاروں محرم نگاہیں میدان حشر میں ہوں گی جو قبائے زلط میں جا بجا ندامت کے پیونت لگا رہی ہوں گی کیسی عجیب ہے قیامت کی نامرادی اور کیسی شدید ہے اس روز کی رسوائی آج کل مساجد میں صفوں کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی کرسیاں عام دیکھی جا سکتی ہیں یہ کرسیاں ان بزرگوں کے لئے رکھی جاتی ہیں جو بڑھاپے اور جوڑوں کی کمزوری کی بنا پر قیام رکوع اور سجود آسانی سے نہیں کر سکتے چنانچہ یہ بزرگ صف کے آخری حصے میں رکھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر نماز آدھا کرتے ہیں اور رکوع اور سجود اشارے سے آدھا کرتے ہیں یہ بے جان کرسیاں زبان حال سے تمام انسانوں کو خواہ و نمازی ہوں یا بے نمازی ایک خاموش پیغام دے رہی ہیں یہ کرسیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا پروردگار کتنا کریم ہے جس نے انہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اس نے انہیں وہ جسم عطا فرمایا ہے جس میں کھڑے ہونے اور چلنے اچھلنے اور کودنے اٹھنے اور بیٹھنے جھکنے اور مرنے کی غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انسان جندگی بھر ان صلاحیتوں کو بے دریغ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کرتا ہے مگر انسان نعمت دینے والے کو ہمیشہ بھولے رہتا ہے انسان کے لئے حصول معاش تعلیم تفریح اور آرام جیسی نعمتیں جسم کی صلاحیت کے بغیر ممکن ہی نہیں مگر انسان یہ عظیم موقع سامنے قیام کرے وہ رکو میں اس کے سامنے چھک جائے سجدے میں اس کے حضور زمی بوس ہو جائے اور تشہہد میں اس کی بارگاہ میں عدب سے بیٹھ جائے ایک بے نمازی یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ پھر بھی مسجد نہیں آتا اور ان کرسیوں کا سہارا لے کا نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ قیامت کا ودن آجائے جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا مگر اس وقت اس بے نمازی سے سجدے کا یہ موقع چھین لیا جائے گا یہی ان خاموش کرسیوں کا پیغام ہے اور یہی ان کی آخری تنبی ہے دلہن کی نمائش بندہ سورنہ اور زیب و زینت خواتین کی فطرت کا حصہ ہے یہ اپنی ذات میں کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہے اس لیے دین اسلام میں اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے البتہ سور نور میں خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے قریبی حلقے کے علاوہ جن میں زیادہ تر محرم شامل ہیں اپنی زینتوں کو نمائن نہ کریں اس سے قبل خواتین کو اس بات پر بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی اورنیوں سے عام طور پر ہماری شادی کی مجالس یا تو مخلود ہوتی ہیں یا پھر مرد خود ہی دندناتے ہوئے خواتین کے حصے میں آجاتے ہیں یوں اللہ تعالی کا حکوم سرعام پامال ہوتا ہے اس میں پہلی غلطی تو مردوں ہی کی ہے جو شادی کا انتظام کرتے ہیں انہیں ایک ایسے موقع پر انہیں غزے بسر نظر جھکانے کے دینی حکم کی پابندی کرنی چاہیے ایسے مواقع پر خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی مگر سب سے بڑھ کر اس موقع پر دلن کے طور پر موجود لڑکی کا وجود مجسم اس حکم کے خلاف ورزی بنا ہوا ہوتا ہے سولہ سنگار کی ہوئی دلن کو بنا سوار کر سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے زیورات اور لباس کی نمائش کے لیے دلن کے دوپٹے کو سینے سے ہٹھا کر با احتمام پیچھے کمر پر ڈال دیا جاتا ہے یوں کھلے گلے اور چھوٹی آستین کے ساتھ ممکنہ حد تک جسم کی نمائش کا احتمام بھی ہو جاتا ہے فوٹوگرافر اور مووی بنانے والے سرعام کیمریکی آنکھ سے دلہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلہن جسے اس وقت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے ممہ پپا اور اللہ پارک کی اونچی نیچی روشوں سر سب جھلانوں رنگ برنگ پھولوں اونچے اونچے درختوں ان کے سائے میں لگے پل لطف جھولے میں اپنے ہم جولیوں کے ہمرا کھیلتا دورتا ہستا بچہ بہت مگن تھا اتنا مگن کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ پارک میں اپنے ماباپ کے ساتھ آیا تھا اس کے ماباپ ہی اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والے اور اس کے محافظ ہیں مگر اس کے ماباپ کو اس کی فکر تھی وہ دور جھولوں میں گیا تو وہ بھی اسے اپنی نظر میں رکھنے کیلئے جھولوں کے پاس آ بیٹھے یکا یک کھیل کی مستی میں بچے کو اپنے ماباپ یاد آئے اجنبیوں کے درمیان اپنوں کی یاد آئی تو بچہ دوڑ کر اسی جگہ گیا جہاں اس نے انہیں چھوڑا تھا وہ وہاں موجود نہ تھے بچے نے ادھر ادھر دیکھا انہیں کہیں نہ پایا تو بچہ پکارے اور ماباپ جواب نہ دیں جواب آیا اور بچہ ماباپ کے پاس تھا ماباپ اور بچے کی یہ کہانی انسان اور اس کے رب کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں انسانوں کا مالک ماباپ سے کہیں زیادہ ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کا دامن جنت کی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے اور دنیا کی راحت سے بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا وہ ان کے فائدے کے لئے ان پر کچھ پابندیا لگاتا ہے مگر لذات دنیا سے استفادے کا موقع بھی دیتا ہے اس کے بندے اس سے کتنے ہی غافل ہو جائیں وہ انہیں یاد رکھتا ہے تمام تر گناہوں کے باوجود جب کبھی بندے تڑپ کر اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی ہر خطہ کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے مگر افسوس کہ اکثر انسانوں کا دل بچوں کی طرح نہیں ہوتا وہ خدا کو بھولے رہتے ہیں وہ اسے نہیں پکار دے وہ ابلیس کی پکار پر لب بیک کہتے ہیں اور غفلت کے جھولے جھولتے ہوئے ایک روز قبر کے اندھیرے میں جا گرتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ جو ہر پکار کا جواب دیتا ہے اور کتنے بدنصیب ہیں وہ جو اسے نہیں پکار تھے اللہ کو دیکھنا اللہ کا دیکھنا حدیث کی کتابوں میں ایک بہت اہم روایت بیان ہوئی ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حضرت جبرائیل علیہ سلام کا ایک مقالمہ نقل ہوا ہے جو دین کے بنیادی حقائق کا نہایت جام بیان ہے اس مقالمے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے احسان کی یہ تعریف حقیقی معنوں میں اس بات کا ایک مکمل اور جامع بیان ہے کہ بندہ مومن کے حسن عمل کی اساس کیا ہوتی ہے وہ اساس در اصل خدا بند دو عالم کی حضوری میں جینا ہوتا ہے وہ اساس اس احساس میں اپنے شام و سہر کو گزار نہ ہوتا ہے کہ بندہ رب کے اور رب بندے کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے علوہی قربت کے اس ذاتی تجربے کو بلاغت کی انتہا پر پہنچاتے ہوئے اس طرح بیان کر دیا کہ بندہ مومن تو اس طرح بندگی کی زندگی جیتا ہے کہ گویا رب کریم ہم وقت اس کی نگاہوں میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے ایسی صورت میں کہ جب نگاہیں اسے نہیں پاس سکتی تو قربت الہی کی کیفیت کو تازہ رکھنے کا دوسرا راستہ اس بات کا دونوں صورتوں میں نفسیاتی سطح پر نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اس بات کو دور جدید میں روز مرہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی نے بلکل واضح کر دیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی دکانوں اور شاپنگ سینٹرز میں بہت بڑی تعداد میں اشیاء صرف فروخت کے لئے رکھی ہوتی ہیں خریداری کے لئے آنے والے کسی بھی شخص کے لئے بظاہر بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی مگر قیمتی چیز کو اپنے کپڑوں وغیرہ میں چھپا لے اور بغیر قیمت دیے چوری کر کے لے جائے اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے دکاندار نگرانی کے کیمرے استعمال کرتے ہیں کیمروں کے ساتھ جگہ جگہ ایک جملہ نمائع کر کے لکھ دیا جاتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بری نیت سے شاپنگ سینٹر میں آنے والا شخص ڈر جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اسے چیزوں کے درمیان شاپنگ سینٹر کا مالک یا اس کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا مگر اس کی اپنی ایک ایک نقل و حرکت کیمرے کے ذریعے سے یہاں کے ذمہ داروں تک منتقل ہو رہی ہے وہ گرچے نہیں دیکھ رہا مگر اسے دیکھا جا رہا ہے وہ چوری کرے گا تو فوراں نظر میں آ جائے گا یہی احساس ایسے لوگوں کو چوری چکاری سے روک دیتا ہے کیمرے کی نگرانی کا یہ معاملہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھے یا اسے یہ احساس ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے یہی بات حدیث جبرائیل میں احسان کے حوالے سے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا بندے کو دیکھتے رہنا خسن عمل کے پہلو سے بندے کا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے یہ چیز نہ صرف انسان کو برے عمل سے رکھتی ہے بلکہ اس کی عبادت اور عمل صالح میں خوبصورتی جمال کمال اور سب سے بڑھ کر اخلاص پیدا کرتی ہے بندہ جس کے لئے کام کرتا ہے ہمہ وقت خود کو اس کے سامنے سمجھتا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیکھ پا رہا تو کیا ہوا اس کا مالک تو اسے دیکھ ہی رہا ہے فرینڈز لسٹ فیس بک انٹرنیٹ پر سماجی روابط کی ایک معروف ویب سائٹ اور سروس ہے دنیا میں نوے کروڑ سے زائد لوگ اس سروس کو باقاعدہ استعمال کر کے اپنے دوست احباب سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں فیس بک میں لوگوں سے رابطہ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے خود اس سائٹ کا ممبر بنا جائے اور پھر اپنے جاننے والے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جائے یوں ایک حلقہ یاران وجود میں آتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے اور باہمین دلچسپی کی چیزیں شیئر کرتے ہیں میں ایک تنہائی پسند شخص ہوں اس لئے فیس بک جیسی چیزوں سے دور ہی رہا ہوں تاہم پچھلے دنوں بعض دوستوں کے پہم اسرار پر میں بھی فیس بک کا ایک میمبر بن گیا میمبر بنتے ہی دوست بننے اور بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس عمل میں جو پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی دوستی اور سب سے اچھا ساتھ عالم کے پروردگار کا ہوتا ہے مگر ان پروردگار انہی کا ولی بنتا ہے جو اس کی دوستی کو زندگی کا مسئلہ بنا لیں مگر جن لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا دو عالم کا مالک ان کا دوست کیسے بن سکتا ہے اس کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اس غرض سے کہ اس کی ایک نظر وہ اپنی خواہش اور مرضی کو اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں اس کی نافرمانی ہو جائے تو وہ تڑپ کر اس کے حضور توبہ کرتے ہیں وہ دن رات اس کے احسانوں اور مہربانیوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد و محور بس یہی ہوتا ہے کہ وہ فیس بک کی اسطلاح میں ان کی فرنڈ ریکویسٹ کو ایک دفعہ کنفرم کر دے پھر یہی ایک نظر ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ وہ قیفیت ہے جسے کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ایک نظر کے لیے ساری عمر عمر بھر کے لیے ایک نظر مگر کیا کیجئے عالمی دوستی تو اسے نہیں بنایا جا رہا جو دوست بنانے کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے اور جس کی دوستی سب سے زیادہ مفید ہے کیسا عجیب ہے یہ علمیہ اور کیسی عجیب ہے دوستی کی یہ کہانی کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی فرنڈ لسٹ میں اللہ کا نام موجود ہے اور کتنے بدنصیب ہیں وہ جن کی فرنڈ لسٹ پر یہ نام موجود نہیں توفان اور جھونکا اس دنیا میں انسان جن لطیف ترین تجربات سے گزر سکتا ہے ان میں سے ایک ہوا کا وہ نرم جھونکا ہے جس کا لمس روح انسانی میں سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے انسان میں یہ کیفیت پیدا کرنے والی یہ نرم و لطیف ہوا پندرہ سے بیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے وقت موسم اور جگہ کے تغیر کے لحاظ سے اس ہوا کی رفتار میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تاہم عام حالات میں ہوا اسی رفتار سے چلتی ہے انسان اس ہوا میں سانس لیتے موسم کی تپش میں تھنڈک کا مزا اٹھاتے اور سبک سر ہوا کے چھونکے میں زندگی کا مزا لیتے ہیں مگر انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ کائنات کس جہنم قدے میں جہاں یا تو بغیر ہوا کا خلا ہے یا پھر دہکتے ہوئے ستارے وہاں یہ نرم و لطیب ہوا کس نے پیدا کی ہے چنانچہ انسانوں کی یاد داشت کو تازہ کرنے کی لیے خالق کائنات کبھی کبار اس ہوا کی لگام چھوڑ دیتا ہے یہ ہوا توفان کی شکل میں اٹھتی ہے اور رحم آنے والی ہر چیز کو پٹک دیتی ہے امریکہ کے حالیہ سپر سٹروم سینڈی میں بھی یہی ہوا نوے میل یعنی دیر سو کلومیٹر فی گھنٹا کی توفانی رفتار سے چلی اور سامنے آنے والی ہر چیز کو ہلا کر دیا اس ہوا نے کئی میٹر بلند توفانی لہروں کو اٹھایا رحم میں آنے والے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا بحری جہازوں گاڑیوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا اور انسانوں میں سے بھی جو اس کی زد میں آیا اسے زندگی سے محروم کر دیا اس کائنات میں نرم ہوا اپنے خالق کا غالباً خوبصورت ترین تعرف ہے انسان اس تعرف کو دن رات محسوس کرتا اور اسی میں جیتا ہے مگر اس خالق کی تعریف نہیں کرتا اس لئے کبھی کبھی سینڈی آ جاتا ہے انسانوں کو یاد دلانے کہ اس ہوا کی لگام اگر رب نہ تھامے ہوئے ہو تو انسان دنیا میں جی سکتے ہیں نہ اپنی دنیا پسا سکتے بیسنی روٹی ان کا پسندیدہ ترین کھانا ہے میں نے دریافت کیا کہ بیسنی روٹی وہ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پیاز لیسن کی چٹنی اور اچار وغیرہ کے ساتھ بیسنی روٹی کھانے سے اس کا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے ان صاحب کس بات نے ایسے ہی ذائقوں کی فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کی نعمتوں کا بکسرت احتمام کیا مگر پیاز لیسن اور مسالوں کا جو مزہ ہوتا ہے اس سے انہیں اس سہرائی زندگی میں محروم رکھا گیا کیونکہ سہرہ میں ان کا قیام اور نتیجتاً چٹ پٹے کھانوں سے دوری ان کی تربیت کا ایک لازمی تقاضہ تھا ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ ہمیں کسی فیرون سے آزمایا گیا ہے اور نہ کھانے کے کسی ذائقے پر کوئی پابندی ہی لگائی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو دعا سکھائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصولی فیصلہ بیان ہوا ہے کہ اس امت پر وہ بوجھ نہیں ڈالے جائیں گے جو پچھلی امتوں پر ڈالے گئے اور نہ وہ بوجھ جنہیں اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں یہی وہ پس منظر ہے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور انہیں کتنی آسانی اور راحت کے دور میں اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے اس کے باوجود یہ ایک علمیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت برتی ہے وہ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے ان سے نفرت میں جیتی ہے کیسا عجیب ہے ہم پر رب کا احسان اور کتنی عجیب ہے ہماری غفلت ترقی کا راستہ ایک نوجوان معمولی ملازمت کیا کرتا تھا وہ اپنا کام بہت محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا مگر ملازمت معمولی نویت کی تھی جس کی تنخواہ بہت کم تھی وہ کافی عرصے تک یہاں ملازمت کرتا رہا مگر اس ملازمت میں ترقی کا کوئی مقام تھا نہ اس کا دروازہ کھل سکا اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی چنانچہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اس کی بیوی بہت سمجھدار لڑکی تھی اس نے اپنے شہر کو سمجھایا کہ زندگی میں ترقی صرف محنت ہی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے نئے خیالات اور نئے راستے اختیار کرنا بھی ضروری ہیں بیوی کے گھر آنے سے نوجوان میں ترقی کا دائیہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا اس بات نے اس کے جذبے کو اور محمیز دی چنانچہ نوجوان نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اس کی بنیادی خوبی ایمانداری کے علاوہ گفتگو کرنے کی اچھی صلاحیت تھی چنانچہ اس پس منظر میں نوجوان نے لگی بندی آمدنی کی ملازمت چھوڑ کر ایک کمپنی میں کمیشن پر اشیاء فروخت کرنے کا کام شروع کیا ایمانداری اور گفتگو کی اچھی صلاحیت کی بنا پر جلد ہی اسے اس نئے شعبے میں ترقی حاصل ہونے لگی کمپنی نے کچھ ہی عرصے میں اس کی اچھی تنخہ مقرر کر دی اور کمیشن اس کے علاوہ تھا تاہم یہ نوجوان مزید ترقی چاہتا تھا اس نے پھر اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ تعلیم میں اس کی کمی اور انگریزی سے نواقفیت ترقی کی راہ میں رقاوٹ تھی دو برس میں اس نے محنت کر کے ان دونوں خامیوں کو بھی دور کر دیا پھر ایک نئی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگا یہ مثال بتاتی ہے کہ زندگی میں ترقی کا راستہ دو بنیادی چیزوں سے عبارت ہوتا ہے ایک جذبہ جو محنت پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا لگے بندے راستے کو چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرنا بلند جذبہ اور نئے آئیڈیاز ہی زندگی میں ترقی کا اصل راستہ کھولتے ہیں وہ اجنبی انسان کی ایک جملے میں مکمل تعریف بیان کی جائے تو یہ وہ ہستی ہے جو سراپا احساس اور سراپا احتیاج ہے پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ایک جیتی جاگتی حیوانی شخصیت ہی نہیں رکھتا بلکہ رنگو بو حسن آدھا لذت و جمال لطافت و سرور سوت و آہنگ سے حض اٹھانے کے وہ احساسات اپنے اندر رکھتا ہے جو سے دیگر تمام موجودات سے مختلف بناتے ہیں مثلا ایک چپائی کیلئے گلاب کا حسین پھول بس چرنے اور پیٹ بھرنے کی ایک چیز ہے پانی اور گزہ کا مطلب گلے کی خشکی اور پیٹ کی انٹھن کو دور کرنا ہے اسے شام کی شفق گلوں کی مہک سبزے کے رنگ سے کوئی سرور نہیں آتا مگر انسان کے لیے یہ رنگ و خشبو اور حسن و لطافت کی وہ مظاہر ہیں جو اس کی روح کو سرشار کر دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انسان سرابہ اجز ہے وہ ہوا سے خالی اور زمین بنجر ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے انسان نہ صرف محتاج مطلق ہے بلکہ اسے اپنی اس احتیاج کا بہت احساس بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے خالق و مالک کی عطا ہے مگر کتنے ہیں جن کے لئے خدا بس ایک نام ہے جو بس مشکل میں پکارا جاتا ہے ونہ کبھی اس نام کا زندگی میں گزر بھی نہیں ہوتا کتنے ہیں جن کے لئے اپنا مالک اور محسن ایک اجنبی اور غیر معنوس سا وجود ہے کتنے ہیں جو اس اجنبی کو رسمی اپنے تاثبات اور قومی جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسری انتہا وہ ہے جو ان لوگوں کے رد عمل میں اس اجنبی کے تصور کو بھی دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک چکی ہے اور انکار خدا کی احمقان نفسیات میں جی رہی ہے پیغمبر ہر دور میں آتے رہی ہیں اور اس اجنبی کو زمانے کیلئے معنوس بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر افسوس کہ ہر دور میں لوگ اس کو بھولے رہے اس اپنے کو اجنبی سمجھتے رہے اس کے بجائے غیروں کی محبت میں جیتے رہے اس کے قربت کے بجائے دنیا کے عارضی مزوں میں مگن رہے یہ نادان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں ہر ذرہ اس اجنبی کو پوچھتا ہے ہر درخت اس کی محبت میں جھومتا ہے ہر پرندہ اس کی حمد میں گنگناتا ہے ہر وجود اس کی بے کران انعیات کی یاد دلاتا ہے اس ذاکر و شاکر کائنات میں یہی انسان وہ محروم اور بدبخت ہستی ہے جو ہر رنگ کو دیکھنے کے باوجود خدا کو دیکھنے کے لئے اندھا ہے وہ ہر آواز کو سننے کے باوجود اس کی پکار سننے کے لئے بہرا ہے وہ ایک قلب حساس رکھنے کے باوجود انعیات رب پر شکر گزار زیبہ سے نقاب اجنبیت اتارے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی ہاں مگر اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نامائے عمال کی طرح سیاہ ہی رہے گی حسن ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہیں ہوگا یہ وہی ہمیں شکایت ہے موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے مارکٹنگ ایک بنیادی شرط بن چکی ہے اس مقصد کے لیے کمپنیاں ایک بہت بڑا بجٹ مختص کرتی ہیں اس بجٹ کا بیشتر حصہ میڈیا وغیرہ پر اشتہارات کی مد میں خرچ ہوتا ہے تاہم کچھ کمپنیاں مارکٹنگ کا ایک براہ راست طریقہ بھی اختیار کرتی ہیں اس طریقے میں کمپنیاں اپنی مصنوعات براہ راست صارف کو مفت میں فراہم کرتی ہیں صارف ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں چیز پسند آ جائے تو وہ مستقل خریدار بن جاتے ہیں مارکٹنگ کے اس طریقے کار سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا بارہ ہمیں کسی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ہوئے کمپنی کے نمائندے ملے ہوں گے جو اپنی مسنوعات مفت تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو اگر یہ اتمنان ہو جائے کہ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہو رہا تو وہ مفت ملنے والی ایسی چیزوں کو خوشی خوشی لیتے ہیں مارکٹنگ اس طریقے کی کامیابی کی وچہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ مفت میں ملنے والی چیزیں بڑی خوشی سے لے لیتا ہے یہ نفسیات اس حقیقت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو مفت میں چیزیں نہیں دیتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور قیمت کے بغیر چیز نہیں ملا کرتی چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے اس کی قیمت اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے تاہم اس دنیا میں اس حوالے سے ایک انتہائی حیرت ناک استثناء پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں وہ سب کی سب بلکل مفت اور بکسرت دستیاب ہیں مثلا دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے وہ ہر شخص کو مفت میں ملی ہے پھر زندگی کو برقرار رکھنے اور اسے پر لطف بنانے کے سارے سامان مفت میں دستیاب ہیں مثلا ہوا پانی دھرتی موسم دن رات اور پھر وجود انسانی کے آزا و قوا اور جوڑو بند وغیرہ یہ ان لاتاداد نعمتوں میں سے صرف چند کے نام ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے نہ اسے گزار آسان ہے اس ایک سادہ ترین مثال سے یوں سمجھیں عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹنے کے جوڑوں کا درد عام بات ہے یہ درد بہت عذیت ناک ہوتا ہے اور کئی پہلوں سے آدمی کو ناکارہ کر دیتا ہے تہم آج کل گھٹنے اصل گھٹنوں کا بدل نہیں ہوتے لیکن بمشکل تمام انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے دوسری طرف تمام انسان یہ گھٹنے مفت میں لے کر گھومتے ہیں اس پر قیاس کیا جائے تو ہمارے تمام آزاؤ جوار جوڑ و بند اور قوت و صلاحیت کی مالیت عربوں تک جا پہنچتی ہے یہ سب ہمیں مفت میں ملا ہے مگر کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا یہی معاملہ خارج کی نعمتوں کا ہے ہوا ہو یا پانی سورج کی کرن ہو یا دھرتی کی مٹی یہ انمول چیزیں مفت میں اور انتہائی کسرت سے بہ آسانی دستیاب ہیں مگر کمال ہے کہ ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے دل میں کبھی اس ہستی کی سچی یاد نہیں جاگتی جو یہ سب ہمیں دیتا چلا جاتا ہے آنکھیں اس کے اطراف نعمت میں نم نہیں ہوتی احساس کی دنیا اس کی محبت سے سرشار نہیں ہوتی جذبات کی دنیا میں احسان مندی کا بنگلہ کیوں ہے میرا کیوں نہیں دوسرے کی بیوی اتنی خوبصورت ہے میری کیوں نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ گاڑی ہوتی مگر ٹانگیں نہ ہوتی بنگلے ہوتے مگر ہاتھ نہ ہوتے خوبصورت بیوی ہوتی مگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس سب کے باوجود ہمیں شکایت ہے مالک ہمیں پھر بھی آپ سے شکایت ہے فرض آشنائی ہمارے دین میں نماز روزہ اور دیگر عبادات کے اوقات ایام اذکار اور عامال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز دن میں پانچ اوقات میں متعین رکعت کے ساتھ ادا کرنا ہوتی ہے سال میں رمضان کے ایک ماہ روزے رکھنے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان عبادات کو فرد کی ثواب دید پر کیوں نہیں چھوڑا گیا اور کیوں ایک خاص تعداد اور ایام مقرر کیے گئے ہیں اس بات کی حکمتیں تو بلا شبہ بے شمار ہیں لیکن ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ عبادات نفس انسانی کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہیں انسانی نفس کو اگر کسی قوائد اور زوابط کی عادت نہ ڈالی جائے تو وہ بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے وہ عقل اور فطرت کے ہر تقاضے اور فرد و معاشرے کی فلح کے ہر پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش اور جذبات کو نفس کی خواہش کے خلاف کام کرنے کا عادی بناتی اور زندگی ایک قائد قانون میں ڈھالنے کی تربیت دیتی ہیں مثلا فجر کی نماز صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈلواتی ہے فجر میں میٹھی نیند کی قربانی دے کر انسان نسیم صبح کی اس تازگی کو جس ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط بنا لے کہ وہ زندگی کی ہر مصروفیت دلچسپی اور آرام کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا خوگر بنے یہی وہ فرض آشنائی ہے جو ایک دفعہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ذات خاندان اور معاشرے کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہر اخلاقی ذمہ داری کو احسن طریقے پر نبھاتا ہے اس بات کا شعور جس معاشرے میں عام ہو وہاں خیر و برکت کے پھول ہی کھلا کرتے ہیں چھوٹی نعمت ہم انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کو عام طور پر دو حصوں میں بانٹتے ہیں ایک بڑی نعمت اور دوسری چھوٹی نعمت چھوٹی بڑی نعمت کی تعریف ہر فرد کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے مگر فرد کی نفسیات کے اعتبار سے اس کا میار نعمت ملنے پر انسان کا رد عمل ہوتا ہے جس چیز کے ملنے پر انسان میں تھریل پیدا ہو اور وہ بہت خوشی محسوس کرے وہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہوتی ہے اور جس چیز کے ملنے پر کوئی رد عمل نہ آئے وہ انسان کے نزدیک ایک چھوٹی اور معمولی نعمت ہوگی مثلا پسند کی شادی کے وقت ایک نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے پانی کا گلاس پیتے وقت وہ کسی درجہ ویسی خوشی محسوس نہیں کرتا تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر نعمت بڑی نعمت ہے مثلا شادی پر خوشیاں منانے والے نوجوان کا پانی اگر شادی سے صرف ایک دن پہلے بند کر دیا جائے تو نکاح کے وقت تک وہ زندگی کی ہر بڑی نعمت کو مفت میں فراہم کرتے ہیں زندگی صحت آفیت ہوا پانی رشتے ناتے یہ وہ نعمتیں ہیں جو عموماً انسانوں کو بلا روک ٹوک اور بلا مشقت مل جاتی ہیں جو نادان شعور نہیں رکھتے وہ ایسی نعمتوں کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں وہ اس احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ان کے مہربان رب نے ضرورت کی ہر چیز انہیں بے حساب اور بالکل مفت دے رکھی ہے ان کی آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے بہنے کے لیے کسی بڑی نعمت کی منتظر نہیں رہتی بلکہ صبح و شام وہ رب کے احسان کو یاد کر روتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں انقریب جہنم کی آہزاری سے بچا کر جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دیا جائے گا پاکیزگی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان فضائل میں سے ایک نمائع فضیلت صفائی اور نظافت کا وہ احساس ہے جو انسانوں کو دوسری مقلوقات سے افضل بناتا ہے یہ احساس انسانوں میں اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک سروے میں دور جدید کی سب سے اہم ایجاد کے بارے میں پوچھا گیا تو اکثریت نے واشروم سے گندگی کے خودکار اخراج کے فلش سسٹم کو دور جدید کی سب سے مفید ایجاد قرار دیا تہم صفائی اور پاکزگی کے بارے میں آخری درجہ میں حساس انسان کا یہ عجیب علمیہ ہے کہ وہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اسے گندہ کر دیتا ہے گھر اور برطن سے لے کر ہوا اور خوراک تک جو گندگی بدبو اور ناپاکی کا کوئی نہ کوئی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے یہ اس انسان کا معاملہ ہے جو کر زمین پر حیات کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ شکل ہے جو شعور اور ارادہ علم آگہی ذوق جمال اور احساس نظافت رکھتا ہے مگر ایک ایسی ہستی وردگار کی ہستی ہے ایک بدترین انسان بھی اگر خود کو اس پاک ہستی کے استعمال کے لیے وقف کر دے تو یہ پاکیزہ ہستی اس ناپاک انسان کی ایک ایک بریادت کو چھڑا کر اسے پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے وہ اس کی سیرت شخصیت جسم روح اور اخلاق غرص ہر چیز کا میل دھو کر اسے صاف شفاف کر دیتی ہے پھر قیامت کے دن اس انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کی ہر حیوانی گندگی کو بھی دور کر کے اسے سرапا نور بنا دے گا چیزوں کو آلودہ کر دینے والے انسان کے پاس پاکیزگی کا یہی ایک راستہ ہے جلال جمال اور کمال رب انسان کی معلوم کائنات دو دنیاوں کا مجموعہ ہے ایک خدا کی تخلیق کردہ دنیا ہے یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے اس دنیا میں بے پناہ خسن ہے بے حد توازن ہے رنگ خوشپو کی دل آویزی ہے نغمہ آہنگ کی دل کشی ہے نور و لطافت کے انگنت دریچے ہیں لمس و لذت کے بے شمار جھروں کے ہیں زیست کی حرارت ہے تاروں کی جگمگ ہٹ ہے جگنو کی روشنی ہے شفق کی لالی ہے ہوا کی سر سراحت ہے ساز کی دل کشی ہے آواز کا سرور ہے گرز حیات مستار کسی بھی خوبی کا تصور کر لے اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے یہ دنیا خدا وند لا زوال کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تار رف ہے مگر یہ کمال جمال کی رنگا میزی سے عبارت ہے دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے اس دنیا پر موت کا راج ہے یہاں فنا کی حکمرانی ہے یہاں زلزلیں ہیں بجلیاں ہیں سیلاب ہیں توفان ہیں بیماریاں ہیں بڑھاپا ہے معزوری ہے محتاجی ہے غم و علم ہے مایوسی اور خزن ہے خوف ملال ہے دک کی جلن ہے پچتاوے کی آگ ہے یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں معصوم سزا پاتے ہیں کمزور ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں ہنر مند بے سہارا اور باسلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں غرض موت ہر قبع پہنے اور پریشانی ہر ردہ اوڑے اس دھرتی اور اس کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے یہ دنیا گرچے خدا کی رضا سے نہیں مگر اس کے ازن سے یقیناً ظہور پذیر ہوتی ہے اس لئے یہ بھی خدا کے کمال کا ادنا تعرف ہے مگر یہ کمال اس کے جلال کا عقص لیے ہوئے ہے موت زندگی کا یہ سلسلہ نجانے کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انقریب انسان کی معلوم یہ دو دنیا ختم ہو جائیں گی پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی اس دنیا میں خدا ایک دفعہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی سننائی سے دو دنیا تخلیق کرے گا مگر یہ دو دنیا اس کے کمال و جمال و جلال کا تعرف نہیں بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی ان میں سے پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی اس دنیا میں صرف جمال خدا بندی کا ظہور ہوگا مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف جوانی ہوگی مگر بڑھا لذت ہوگی مگر ہر بیزاری سے محفوظ سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے مامون الحمدللہ وسبحان اللہ تعالی جد ربینا دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی عذیت مسیبت ملامت بلائیں محرومی مایوسی بھوک پیاس تڑپ بیبسی پچھتاوے غرض عذاب اور آگ کہ اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہ جا سکیں یہ سب بھی کمال درجے میں ہوگا مگر یہ کمال جلال و غزب کی اس تپش سے عبارت ہوگا جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلک رہا ہوگا سبحان اللہ واللہ اکبر تعالی جد ربینا پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے ایک وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو چاہے ان کی زندگی نہ بنے مگر مقدور بھر وہ ان کو بجالاتے رہے دوسرے وہ جو جنت کی آلہ بازی لے گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی بنا لیا وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور محبت میں جیئے زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے سامنے چھکے رہے اس کے دین کی نصرت میں سی جہد کرتے رہے عبادت رب میں سر گرم رہے ایک ان دیکھا خدا ان کی زندگی بن گیا سو روز قیامت جب خدا دکھائی دیا تو اس نے انہیں عبدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے ظلم و فساد مچاتے رہے قتل و رہزنی جن کا شیوہ اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا جن کے سامنے سچ آ گیا مگر جانتے بوجھ تھے انہوں نے آنکھیں بند کر لی انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا مگر قبر اور نخوت نے ان کی گردن میں سریع لگا دیا ان کے سر نہ جھکے پیش وائی تاثب مفاد پرستی جن کے دلوں کی بیماریاں اور حسد اور قبر جن کے سینوں کا روگ تھا ان کا روگ ان کو لے ڈوبا اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی ہے اس بستی کے دوسرے مقین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے دنیا کے مزوں اور لطف نے ان کو اندھا کر دیا بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا وہ جانور بن کر جئے اور پیٹ اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال و قمال کی کس دنیا میں وہ بسائی گئے ہیں وہ خدا کی اس تعرف گاہ کو ایک چرہ گاہ سمجھے بارفت اور عبادت کی خوراک کے بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لئے گما دیا یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے ہم سب کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو خدا کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا اور کون تھا جو انظار آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا کون ہے جو سرапہ حمد تھا اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا خدا زندہ ہے کوئی اور اپنے رب سے ایک زندہ تعلق قائم رکھتا ہو تو پروردگار عالم کی معرفت کے ایسے تجربے اس پر گزرتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں اپنے مالک کی کرم فرمائی اور اس کی قربت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے کچھ عرصہ قبل میرے ایک دوست نے میرے ساتھ اپنا ایک ایسا ہی تجربہ شیئر کیا ایک روز انہیں اپنا کوئی ضروری دفتری کام رات گئے تک گھر میں نمٹانا تھا تاکہ اگلی صبح اسے کسی میٹنگ میں پیش کیا جا سکے اس کام کے لیے انٹرنیٹ کمپیوٹر کے کچھ سوفٹ ویر کے علاوہ بعض دیگر لوگوں کی مدد درکار تھی کام بہت مشکل تھا اور بہت رات ہو گئی تھی مگر انہوں نے ہمت ہارے بغیر مسئلہ حل کرنے کی کوشش شروع کر دی ایک ایک کر کے وہ ہر رکاوٹ دور کرتے چلے گئے مگر ایک آخری مسئلہ ایسا اٹھکا کہ آدھی تھے تھکن کی وجہ سے وہ قدر بے دلی کے ساتھ نفل پڑھنے لگے جیسے ہی سجدے میں گئے تو ان کی کمر میں شدید چمک اٹھی یہ بغیر ٹیک لگائے مسلسل بیٹھ کر کام کرنے کا نتیجہ تھا اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ آجز انسان ہیں جو اپنے قدرت سے کمر چھکا کر ایک سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں یہ احساس انہیں ترپا گیا انہوں نے بہت شدت سے پروردگار سے دعا کی کہ اے قادر مطلق میں کچھ نہیں کر سکتا مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے میرا مسئلہ حل کر دے انہوں نے نماز ختم کی خدا زندہ ہے ہاں اس کو محسوس کرنے کیلئے بندے میں خود زندگی ہونی چاہیے جس شخص میں ایمان کی زندگی موجود ہے وہ زندگی کے ہر مون پر خدا کی معیت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے گاڑی سے پردہ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون مردوں کی نگاہیں کے عنوان سے لکھا اس مضمون میں مردوں کے نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کی اہمیت بتائی گئی تھی یہ مضمون ایک صاحب نے پڑھا اور اس سے مکمل اتفاق کیا پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات اپنے حوالے سے یہ بتائی کہ وہ زندگی میں ایک عرصے تک چمکتی دمکتی نئے موڈل کی گاڑیوں سے نگاہوں کا ایسا ہی پردہ کرتے رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بینکوں سے قسطوں پر ملنے والے قرضوں کی وجہ سے سڑکوں پر ہر جگہ نت نئے موڈل کی گاڑیاں نظر آتی تھی انہیں اپنی فیملی کیلئے گاڑی کی ضرورت تھی مگر اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ نئے موڈل کی گاڑی خرید سکیں مگر جب کبھی وہ سڑکوں پر ہر طرف چلتی نئے موڈل کی گاڑیوں کو دیکھتے تو دل میں انہی کی خواہش پیدا ہوتی اس مسئلے کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ محاورت نہیں بلکہ حقیقت نئی گاڑیوں سے نگاہوں کا پردہ شروع کر دیا جہاں کہیں کوئی نئی گاڑی نظر آتی وہ بلجبر اپنی نگاہیں ان کی طرف سے پھیر دیتے پہلے وہ ان گاڑیوں کو غور سے دیکھتے تھے تو دل میں خواہش بڑھتی تھی مگر اس عمل سے یہ خواہش کم ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن آخرت کے لئے جیتا ہے اگر وہ اپنی ساری تگو دو کا مقصد دنیا اور اس کی رنگینیوں کو بنا لے تو وہ آخرت کی فلح کے لئے سرمایہ کاری نہیں خواہشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنے کے بعد ایک نئی خواہش سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نتیجتا وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا اس کا تمام پیسہ اور وقت دنیا کی چیزوں کی خواہش اور پھر ان کے حصول کی جدو جہد میں گزر جائے گا ایسے میں خواہشات کا راستہ روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ مومن نگاہوں کا پردہ شروع کر دے جاہے وہ گاڑی سے ہو یا بنگلے سے یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے پان جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پاکستان میں سیاسی تبدیلی آگئی نواز شریف نے مسند اقتدار پر قدم رکھ دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چودہ برس قبل ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد اس مسند پر زفر اللہ جمالی چودری شجاعت شاکت عزیز محمد میا سمرو یوسف رزا گلانی راجہ پرویز اشرف اور میر ہزار خان خوصو فائز رہے مگر سب ایک کے بعد ایک رخصت ہو گئے جبکہ میا نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کرنے والے پرویز مشرف کو بھی اقتدار چھوڑنا پڑا اور ان کے انتخاب کے وقت وہ اسی شہر اسلام آباد میں نظر بند تھے اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی جل اقتدار چھوڑنا ہوگا یہ حکومت کے اقتدار کی کہانی ہے جسے ہر حال میں ہر شخص کو چھوڑنا پڑتا ہے زندگی کے اقتدار کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں یہ دھردی جس پر آج ہم آباد ہیں کبھی اس پر فیرعون شداد چنگیز سکندر اور دارہ جیسے انتہائی طاقتور لوگ حکمران تھے صرف سو برس قبل دنیا کی تقریبا سو فیصد آبادی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو آج نہیں اور اگلے سو برسوں میں وہ تمام لوگ مر چکے ہوں گے جو آج اس دھردی کے خوش کوتر کے مالک بنے ہوئے ہیں سب کا انجام سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سب سے بڑی حقیقت سے غافل ہو کر جیتا ہے وہ ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی نہیں مرنا مگر جب مرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا یہ غافل حرام مال جمع کرتا ہے مگر چھوڑ کر قبر میں جا گرتا ہے یہ حرام کمائی سے بڑے گھر بناتا ہے لیکن قبر کی تنگی اس کا انجام بنتی ہے وہ مساحبوں کے جم گھٹے میں جیتا ہے اور آخر کار چار کاندوں پر لات کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے کاش یہ حقیقت ہر حکمران کو یاد رہے کاش یہ حقیقت ہر انسان کو یاد رہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پٹا ہوا مہرا ایک صاحب اپنی فیملی کے ہمرا والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے اور والد صاحب ہی ان کا خرچہ اٹھاتے تھے ان کے اپنے والد صاحب سے کچھ اختلافات ہو گئے والد صاحب نے اس پر ناراض ہو کر ان کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا انہوں نے اس کے جواب میں عدب سے ارز کر دیا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں انسانوں کی کہانی میں ایسے کئی موڑات ہیں جن کا مشاہدہ دن رات اس معاشرے میں کیا جا سکتا ہے تہم باپ اور بیٹے کی یہ کہانی باز وقت اللہ اور بندے کی کہانی بھی بن جاتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے مگر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی دعا اور فریاد کا کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بارہ انسان کو نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں کچھ لوگ اللہ سے مایوس اور بدل ہو جاتے ہیں انہیں رب سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ غیر اللہ کے در پر جا پڑتے ہیں اور انہی سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں تاہم بندوں کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے وہ رب کو پکارتے ہیں اور جب جواب نہ ملے تو ناراض ہونے کے بجائے اللہ تعالی سے کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے موں سے نکلتے ہیں جو پٹے ہوئے مہرے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی شکست کی آواز آپ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا آسمان سے فرشتے نہیں اترتے زمین پر بھونچال نہیں آتا پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے جو سننے والا ہے وہ سب دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے اس کے ہاں سے کوئی جواب نہیں آتا حاملین آرش مہوحیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سکتا تاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانتوں تلیں انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج اور ستاریں نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن اور رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضاء سہرہ اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس بے رخی پر دب خود رہ جاتے ہیں کہ مانگنے والا کیسے محروم رہ گیا وقت گزر جاتا ہے کون کسی کے لئے رکھتا ہے سو دنیا بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگ جاتی ہے ملائکہ فرما برداری میں دن رات سورج چاند ستارے سیارے گردش میں شجر حجر ہوا اور فضاء سہرہ اور سمندر دریا اور جنگل چرند اور پرند کوہ اور چمن غرض تمام ساکنان ارز معمولات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے پھر ایک روز حاملین ارش سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے بہت آلہ مقام والے بہت عدب کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ ایک پٹا ہوا مہرہ ہے اب تو کچھ نہیں بولتا مگر جب تک بول سکتا تھا آپ کا نام لے کر کہتا تھا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ حاملین ارش کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے اس پٹے ہوئے مہرے کو تقدیر کی بسات پر دنیا و آخرت کا بادشاہ بنا دو حاملین ارش مہوی حیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سکتا تاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانت و تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج اور ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن و رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضاء سہر اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس انعیت پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ پٹا ہوا مہرہ کیسے بادشاہ بن گیا باپ پیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا خدا بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے پٹا ہوا مہرہ اس لیے بادشاہ بن گیا اکیسویں صدی کا نشا انسان ہر دور میں نشا کرتے آئے ہیں نشا انسان کو وقتی طور پر مزایہ سرور دیتا ہے اور اسے زندگی کے تلخ حقائق سے دور کر دیتا ہے تہم یہ نشا مستقل بنیادوں پر کبھی سکون نہیں دے سکتا بلکہ نشے کا آدھی ہونے کے بعد لوگوں میں نشے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا سرور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آجاتا ہے جب لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشا کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے عوارز اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں انسان اپنی تاریخ میں ناک اور زبان کے راستے ہی نشے سے واقف رہے ہیں جیسے ہیروین یا شراب وغیرہ مگر اکیسویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم اجاد ہوئی ہے جو درامے کھیل ویڈیو گیم انٹرنیٹ فیس بک اور چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمائی ترین مثال ہیں اکیسویں صدی کا ہر فرد کم یا زیادہ اس نشے کا شکار ہے لوگ اس نشے کے بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب اور چرس کا نشا ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر ان کے شب و روز اور صبح و شام نہیں کٹتے اس کے نتیجے میں بچے تعلیم سے خواتین گھر گرستی سے اور مرد ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگ ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا وقت کا زیان ذہنی صلاحیت کا مفلوج ہونا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں یہ فرد اور معاشرے دونوں کو ایسے ہی نقصان پہنچ جاتا ہے جیسے کوئی اور نشا مگر بدقسمدی سے کوئی اس نشے کو نشا نہیں مانتا کوئی خود کو اور اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ نشا انہیں سکون سے مستقل طور پر محروم کر دیتا ہے باخبر کی بے خبری ایک مغربی مسننف کا قول ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے سب سے زیادہ بے خبر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقامی خبریں مکمل ذوق و شوق سے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یہ قول بلا شبہ ایک سنگین ترین حقیقت کا بیان ہے اس دنیا میں ہر مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں یہاں حادثات ہوتے ہیں جرائم اور سانحات ظہور بزیر ہوتے ہیں مگر عام حالات میں انسانی معاشرے میں یہ استثنائی صورتحال ہوتی ہے یعنی ایک کروڑ کی آبادی میں چند لوگ قتل ہو جاتے ہیں بلا شبہ چند لوگوں کا قتل بھی ایک سنگین بات ہے مگر معمول کے واقعات جاری و ساری ہوتے ہیں تاہم میڈیا کے لیے ان معمول کے نارمل اور اچھے واقعات میں خبر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس کی دلچسپی ہمیشہ استثنائی اور سنسنی خیز واقعات میں ہوتی ہے اس لیے میڈیا پر ہمیشہ قتل کے جرائم کی خبریں حادث اور ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سب کے باوجود نارمل زندگی گزار کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تاہم میڈیا دیکھنے والے نارمل حالات کے بجائے انہی سنسنی خیز اور منفی خبروں کو دیکھ کر اپنا ذہن بناتے ہیں وہ مستقل خوف اور اندیشے میں جینے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں انہیں معاشرے میں کوئی چیز نارمل نظر نہیں آتی یہی وہ چیز ہے جو ایک باخبر آدمی کی بے خبری کا سب سے بڑا ثبوت ہے مگر یہ بے خبری بے قیمت نہیں اس کی قیمت انسان کا اپنا ذہنی سکون ہے بلا شبا یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو کوئی انسان دے سکتا ہے بہترین دائی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ بہترین دائی کون ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں ہر موقع پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی کا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کر کر دیا کسی کی مالی مدد کر دی روڈ پر جا رہے ہیں تو کسی کو اپنی سواری پر لفٹ دے دی ایسے تمام مواقع پر لوگوں کے دل میں ان کے لئے نرم کوشہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ ساتھ ایسی ہی کوئی چھوٹی بڑی بھلائی کر دیں گے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکریہ ادا کر دیں گے کہ جس نے مجھے آپ کی مدد کیلئے پھیجا تب ہی یکرز ادا ہوگا بلا شبہ یہ عمل ایک بہترین دعائی کی نشانی ہے کسی نورمل آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے محسن کی نصیحت کو بھول جائے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ آسانی کے وقت سرکش اور غافل بنا رہتا ہے مگر مشکل میں وہ اپنے جامعے میں آ جاتا ہے اس موقع پر کی گئی کوئی نصیحت خاص کر جب وہ اپنے محسن کی طرف سے کی جا رہی ہو انسان کی یاد داشت کا حصہ بن جاتی ہے وقت و حالات اسے کبھی یہ بھولا دیں مگر جب کوئی مسئیبت زیادہ یا ضرورت مند اس کے سامنے آئے گا تو بہرحال اسے یاد آ جائے گا کہ کبھی کسی مہربان نے اس پر احسان کر بدلہ چاہنے کی بجائے دوسرے سے بھلائی کی نصیحت کی تھی پھر چراخ چراخ کو جلائے گا اور برائی کا اندھیرہ دور ہونا شروع ہو جائے گا یہی دعوت کی وہ حکمت ہے جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے مال اور حوصلہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ انہیں مال دے گا تو وہ لوگوں پر کسرت سے خرچ کیا کریں گے اس لئے وہ اللہ سے کسرت مال کی بہت دعا کرتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا طلب مال کا مقصد یہی ہے تو پھر صرف مال کی دعا مت کیجئے بلکہ اللہ سے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مانگئے اس لئے کہ پیسے خرچ کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے مال خرچ کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کم ہی کسی اور عبادت کی آئی ہوگی نیکی کا سات سو گناہ تک عجر اور اللہ کو قرض دینے جیسے عظیم مقامات کا بیان قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے ہی سے ہوا ہے مگر مال کی ایک عجیب خصوصیت ہے یہ جیسے ہی انسان کے پاس آتا ہے اسے گن گن کر رکھنے سمیٹ جمع کر لینے تجوری اور بینک بیلنس بھر لینے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے انسان بہت حوصلہ کرے تو وہ اس مال کو اپنی ذات اور خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے مگر یہ مال دوسروں پر خرچ کیا کا خصوصی فضل ہو یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کے لئے چن لیتے ہیں ان کے دل میں انسانیت کا درد رشتہ داروں کی محبت اور خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان مال کے کم ہو جانے کے خیال سے نہیں گھبراتا وہ خرچ کرتا ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کو قرض دینے والے اور نیکیوں کا عجر سات سو گناہ تک پانے والے بنیں گے قرآن کا زکاة کیلکولیٹر مسلمان ہر سال زکاة ادا کرتے ہیں جس میں ذاتی استعمال کی اشیاء کو چھوڑ کر جمع شدہ سرمائے کی ہر شکل پر دھائی فیصد زکاة ادا کی جاتی ہے زکاة کا حساب رکھنا زیادہ مشکل نہیں کل رقم کو چالیس سے تقسیم کر دیا جائے تو آئد ہونے والی زکاة کا حساب معلوم ہو جاتا ہے تاہم جن لوگوں کے اموال مختلف مدوں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کچھ مشکل ہوتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے زکاة کلکولیٹر انٹرنیٹ پر عام دستیاب ہیں ان کی مدد سے بہرسانی اپنی زکاة معلوم کی جا سکتی ہے تہم زکاة یا انفاق کلکولیٹر کی ایک قسم اور بھی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ خرچ کیے گئے ہر پیسے کو دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتے ہیں جبکہ ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی صورت میں ساری رقم سفر سے ضرب کھا جاتی ہے یہی معاملہ خرچ کر کے احسان جتلانے اور عیزہ دینے کا ہے ہر بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کردہ اس کلکولیٹر پر اپنے خرچ کا حساب ضرور کرے وہ اگر اپنا انفاق پورے دل سے اللہ کی رضا کی لئے کرے گا ہر طرح کی مشکل اور تنگی کے باوجود کرے گا اسے لوگوں پر احسان کے بجائے خود پر اللہ کا احسان سمجھے گا اسے اپنی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھے گا اسے اپنی تربیت اور آخرت کی محبت کا سبب بنائے گا تو اس کا خرچ کیا ہوا ہر روپے سات سو روپے سے بدل جائے گا اگر ہم اپنی زکاة اس طرح خرچ کرتے ہیں اور ہماری کل زکاة دس ہزار روپے بنی ہے تو اللہ کے ہاں وہ ستر لاکھ سمجھی جائے گی اور ایک لاکھ ہے تو سات کروڑ روپے کے برابر سمجھی جائے گی اس کے برعکس ریاکاری جب بھی زکاة اور انفاق کا عظم کریں تو ہمیشہ قرآن مجید کا زکاة کلکولیٹر اٹھائیے اور اس پر اپنی رقم کے بجائے احساسات کا حساب کیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا فرشتے آپ کے نامائے عمال میں کتنی رقم لکھ رہے ہیں یہ دنیا وہ دنیا اس مادی دنیا میں ہمارا ہر عمل ایک نتیجہ تخلیق کرتا ہے ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے بوئیں گے تو کٹیں گے کھائیں گے تو سیر ہوں گے پیئیں گے تو پیاس بجھے گی بولیں گے تو سنے جائیں گے محنت کریں گے تو اسباب دنیا جمع کرتے چلے جائیں گے مگر اس دنیا میں ایمانی عمل کوئی مادی نتیجہ پیدا نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے ایک بندائی مومن اس طرح تڑپ کر خالق ارض و سما کی حمد کرتا ہے کہ پہاڑ و پرند اس کے ساتھ حمد کرنے لگتے ہیں مگر وہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے ایک دیانتدار شخص کرپشن کی دلدل میں گھرے ہو کر بھی خود کو آلودہ نہیں کرتا مگر اس کی ایمانداری اس کے لیے قیمتی پلوٹ اور آلیشان گھر نہیں تخلیق کر دیتی ایک باہیال لڑکی اپنی شرافت کا بھرم رکھتی ہے مگر حسن پرستی کے اس دور میں اپنا گھر اس کے لیے خواب و خیال ہو جاتا ہے وہ قدریں جن کے بغیر انسانیت شرف انسانیت سے محروم ہو جائے گی وہ اس مادی دنیا میں آخری درجے میں غیر موسر ہیں اس سے زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی کوئی حقیقت اس مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی ایسے میں خدا کی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی دنیا ایک روز کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور ہر مادی عمل فنا ہو جائے گا پھر ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اس دنیا میں خدا کی محبت اور خوف میں بہنے والا ہر آنسو ستاروں اور کہکشاؤں کی بادشاہی تخلیق کر دے گا فہش کو دیکھ کر چھک جانے والی نگاہ خسن کے جلووں کی عبدی تماشائی بنا دی جائے گی اپنی نسوانیت کو مجمع میں اُبھارنے کے بجائے چھپانے والی حیاء جمال و کمال کے آخری قالب میں ڈھال دی جائے گی ایمان رحم انفاق سبر اس روز وہ چیک بکس بن جائیں گے جن سے جنت کا ہر محل اور ہر نعمت خرید جا سکے گی یہ مادی دنیا اور اس کا ہر عمل فانی ہے وہ ایمانی دنیا عبدی ہے اس کی ہر نعمت لا زوال ہے میاں بیوی اور دوستی ہمارے معاشرے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے جہاں اس کے اور کئی اسباب ہیں وہیں اس کا سبب اس بات کو نہ جاننا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دوستی اور برابری کا نہیں بلکہ محبت اور موافقت کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق اور دوستی کے تعلق میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست اپنے ذوق کے مطابق بناتا ہے کسی بھی دو افراد کا ذوق سو فیصد ایک سار نہیں ہو سکتا لیکن دوستی کے رشتے میں یہ حقیقت اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق وقت گزارتا ہے اور جب دل چاہے اپنے گھر کی راہ لے سکتا ہے جبکہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں ہمہ وقت ساتھ رہتے ہیں نتیجے کے طور پر ان کے ذوق آداد رویے اور سوچ کے تمام فرق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں ایسے میں نبھانے کی ایک ہی شکل ممکن ہے کہ دونوں فریق کچھ نہ کچھ ایڈجیسمنٹ کریں یہ ایڈجیسمنٹ این عدل و انصاف کی بنیاد پر ففٹی ففٹی کے تناسب سے نہیں ہو سکتی حقیقت پسند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ زیادہ تر حالات میں شادی کے ابتدائی پانچ سات برسوں میں کم یا زیادہ بیوی ایڈجیسٹ کرتی ہے جبکہ باقی ساری زندگی کم یا زیادہ مرد ایڈجیسٹ کرتا رہتا ہے یہ ایڈجیسمنٹ یا موافقت برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے جبکہ دوستی ہر حال میں برابری کا تقاضہ کرتی ہے یہ برابری اگر ممکن نہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے مگر دوستی ختم ہونے سے زیادہ فرق اس لئے نہیں پڑتا کہ انسان کو اور دوست مل جاتے ہیں جبکہ میاں بیوی کی الہدگی ایک گھر کے ٹوٹنے اور بچوں کے برباد ہو جانے کا نام ہے اسی لئے میاں بیوی کو برابری اور دوستی کے بجائے محبت اور موافقت کے اصول پر زندگی گزارنی چاہیے ایمان حج اور جہاد زل حج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے یہ عظیم عبادت جو اسلام کے بنیادی عراقین میں سے ایک رکن ہے زندگی میں ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک دفعہ فرض ہے امام بخاری اپنی صحیح کی کتاب الیمان میں کی روایت لائے ہیں جو اس بات کا بہترین بیان ہے کہ دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کہا پھر کون سا عمل فرمایا اللہ کی رحم جہاد پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد تو فرمایا حج مبرور بخاری رقم چھبیس یہ حج مبرور کیا ہے اس کو ایک دوسری روایت میں اس طرح واضح کیا گیا ہے جو شخص اللہ کے لئے حج کرے پھر اس میں کوئی شہوت یا نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے بخاری رقم اٹھارہ سو انیس اس حج مبرور کا بدلہ ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا یعنی حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے بخاری رقم سترہ سو تہتر اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی نویت کے اعتبار سے حج دین ابراہیمی کی سب سے جامع عبادت ہے جسے تمام عبادات کا منتحہ کمال کہنا کوئی مبالغہ نہیں اس حقیقت کو سمجھنے کیلئے کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہر وہ شخص جس نے زندگی میں یہ سعادت حاصل کر رکھی ہو وہ اپنے تجربے سے اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ مومن صرف اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کے طریقے پر اپنی جان پر دکھ چھیلتا مال کو خرچ کرتا گھر وطن اور رشتناتوں کی دوری سہتا احرام کی سخت پابندیاں خود پر لگاتا ہوا صرف اللہ کی رضا کی لئے اس کے گھر پر حاضر ہوتا اور مناسق حج ادا کرتا ہے یہی وہ قربانی ہے جو ایمان اور جہاد کے بعد حج مبرور کو سب سے بڑا عمل بنا دیتی ہے تہم ان سب کے ساتھ حج کو حج بنانے والی چیز یہ حقیقت ہے کہ حج دراصل جہاد کی تمثیل ہے یہ اس جنگ کی تمثیل ہے جس کا اعلان روز ازل شیطان نے یہ کہہ کر کیا تھا یعنی میں ان سب کو گمرہ کر کے دم لوں گا اس اعلان کے ساتھ ہی شیطان اور اس کی ضروریت کی آدم اور اولاد آدم کے ساتھ ختم نہ ہونے والی جنگ شروع ہو گئی بدقسمتی سے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت اس جنگ میں اپنے باپ آدم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے شیطان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے جنگ شروع کر دیتی ہے ایسے میں ایمان کا قلادہ گلے میں ڈالے اور اطاعت کا اہد کیے ہوئے سچے مسلمان خدا کی طرف سے جنگ کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خواہشات کے تیروں اور شہوات کے شیطانی نیزوں کا مقابلہ صبر کی آہینی ڈھال سے اور تاثبات کی ہر فصیل کو حق پرستی اور سچائی کی تلوار سے فتح کر لیتے ہیں حج ایسے ہی لوگوں کے لیے گویا ایک تربیتی کورس ہے یہ مومن ابراہیمی صدا پر لبیق کہتے اور دنیوی زیب زینت اور لطافت کو ترک کر کے امام کے خطبے کی شکل میں لشکر کشی سے پہلے واز ونصیحت اور اللہ سے دعا اوزاری کا احتمام ہوتا ہے سفر جہاد کی تمثیل میں نماز جمع اور قصر کرتے ہوئے یہ لشکر مزدلفہ پہنچتا اور صبح دم اپنے رب کو یاد کرتا ہوا غنیم پر جا پڑتا ہے یہی وہ عمل ہے جسے مناسق حج کی اسطلاح میں رمی جمار یا شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل کہتے ہیں اس پہلے حملے کے ساتھ ہی قربانی دے کر خود کو رب کی رحم قربان کر دینے کا عظم کرتے سر مڈوا کر اس کا شرف غلامی حاصل کرتے اور اس پہلے دن صرف پہلے بڑے شیطان پر اور اگلے دو یا تین دن تک تینوں شیطانوں پر یہ مومنانہ سنگ باری حملے جاری رہتے ہیں یہ تین شیطان بھی دراصل ان تین چیزوں کی علامت ہیں جہاں سے انسان سب سے زیادہ گمراہ کیا جاتا ہے پہلا ابلیس اور اس کی ضریعت یہ سب سے بڑی شیطانی قوت ہے دوسری انسان کا اپنا نفس جو اگر خود پر غالب آ جائے تو شیطان کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے تیسرا انسان کا محول اور اس میں پائی جانے والی شیطانی ترغیبات یہی وہ تین مقامات ہیں جہاں انسان کو زندگی بھر شیطانی وسوسہ انگیزیوں کے خلاف لڑتے رہنا ہوتا ہے اس سنگباری کے بعد یہ مجاہد اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹتے ہیں کہ زندگی بندگی میں گزرے گی اور شیطان کا ازلی چیلنج پورا نہیں ہوگا کہ خدا بندے کو شکر گزار نہیں پائے گا بد قسمتی سے دور حاضر میں لوگ بڑی تعداد میں حج کرنے تو جاتے ہیں مگر انہیں حج کی یہ حقیقی سپیرٹ نہیں بتائی جاتی چنانچہ وہ اسے مناسق کا ایک مجموعہ سمجھ لیتے ہیں جسے برے بھلے طریقے پر ادا کر دیا جاتا ہے بلا شبہ مالی اور بدنی طور پر قربانی دے کر جب حج کیا جائے تو اس کا اپنی جگہ بڑا عجر ہے مگر جب لوگ سپیرٹ سے واقف ہی نہیں ہوتے تو پھر ان کی زندگی میں وہ حقیقی سپیرٹ پیدا نہیں ہوتی وہ اکثر اوقات اسے گناہ بخش مانے کا ایک سفر سمجھتے ہیں اور واپس نہیں رہتا بلکہ یہ زندگی کا ایک نیا آغاز بن جاتا ہے وہ آغاز جس کی آج ہمارے معاشرے کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے